اسلام علیکم نوویل سلیوری میں خوش آمدید ہماری نوویل تین کپل کی سٹوری ہے ایک کپل کی سٹوری گینگسٹر بیسٹ ہے دوسرے کپل کی باس اینڈ ایمپلوئے بیسٹ ہے اور تیسرا کپل ڈاکٹر اور پلیس آفیسر بیسٹ نوویل ہے یہ ایک ویلیج کی نوویل ہے اور اس نوویل کو میں نے پورا ریڈ نہیں کی ہوں لیکن جو بھی تھوڑا بہت ریڈ کی ہوں تو بہت ہی خوبصورت اور رومینٹک نوویل ہے اور یہ نوویل نیو ہے آڈیو میں کمپلیٹ نہیں ہے مجھے تو نہیں ملی اب ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنی ہو یا ریڈ کی ہو لیکن پھر بھی میرے ساتھ ضرور ریڈ کیجے گا میں بھی آج آپ لوگوں کے ساتھ اس نوویل کو ریڈ کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ نوویل پسند آئے گی اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور جو لوگ آپ کی فیملی میں نوویل پسند کرتے ہیں ریڈ کرنا سننا تو ان لوگوں کو ہمارے چینل کی لنک بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور نوویل سننے کے بعد میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تھوڑی تفصیلی رائے دیجئے گا تاکہ جو آپ لوگوں کے جو فرینڈ سے جو آپ کے بعد نوویل سنتے ہیں تو ان کو پتا چلے کہ نوویل کیسی ہے ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں اس نوویل کے طرف سیارات میں دور دور تک فیلہ دلوں کو چیر دینوالا سنناٹہ چھایا ہوا تھا رات کے اندھیرے میں ایک دیو قامت وجود اس خوفناک جگہ پر بے خوف سچلتا جا رہا تھا کالی ہڈی پہنے ہاتھوں میں کالے دستانے جبکہ مو پر کالے ہی رنگ کا ماسک چڑھائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا منزل کے جانب غامزن تھا نیلی آنکھوں میں سرخ نمائیہ سرخ دوروں سے چھلکتا وحشتوں کا جہاں آباد تھا دور کہیں کیدڑوں کی آواز ماحول میں چھائے سکوت میں ہلچل مچاتی خوفناک سما پیدا کر رہی تھی سکھے پتے بھاری بوٹوں کے تلے رندے جانے سے عجبی آواز پیدا کر رہے تھے چلتے چلتے وہ سڑک کے پاس پہنچ گیا روٹ پر لگی لائٹ سے آتی روشنی کا ایک چھناکہ اس کے وجود پر پڑا اس کا وجود واضح ہوا تھا پڑی کے پیچھے جلی وروف میں یہ لکھا اندھیری رات میں واقعی خوفناک کالا سایا معلوم ہوتا تھا سمندر جیسی نیلی سرد آنکھوں کے علاوہ پورا وجود چھپا ہوا تھا چند لموں کا کھیل تھا کیونکہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا وہ چند لموں میں بھی ہیڈ لائٹ سے کافی دور جا چکا تھا ہاتھ میں چمکتا تیز دھار بلیٹ پکڑے وہ اپنی منزل کے سامنے جا کھڑا ہوا سرد آنکھوں میں سامنے دیکھتے اب وہ حشت چھانے لگی تھی اس مخصوص بنگلے کو دیکھتے ہاتھوں میں ماہرانہ انداز میں چمکتے ہوئے بلیٹ کو کھوانے لگا ایک تائرانہ نگاہ پر سکون ماحول پر ڈالی اور بینہ وقت اندر کے جانب پڑ گیا ایک قدر سنسان علاقہ تھا جہاں آمنے سامنے چند بنگلے تھے مگر خالی شاید لوگ سمر ویکیشنز پر گھومنے باہر گئے ہوئے تھے وہ مضبوط قدم زمین پر جماتا منزل مقصود کے جانب روان دوا تھا اس بنگلے کی بیک سائٹ پر پہنچ کر وہ رکا تھا ہاتھ میں موجود لوہے کی تار نمہ چیز سے وہ ایک ہی کوشش میں بنگلے کا پچھلے دروازے کا لاغ کھول چکا تھا جسے اس کام میں ماہر ہو رات کا پچھلا پہر تھا وہ باجوہ ہاؤس کی ساری سیکیورٹی پہلے سے ہی دیکھ چکا تھا اس لئے کمال ماہ رسے دیوار فلانگتہ لون سے گزرتا ہوا وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا اچھاتا تو چوری چھپے بھی اندر چاہ سکتا تھا مگر وہ یہی جورت اوڈی لیڈی تو اس کی سہر انگیز بار روب شخصیت کا خاصہ تھی اپنی پر اثرار پسلنیری سے ہی تو سب کو خوفزدہ کر دیتا تھا تفصیلی نگاہوں سے ہال کا جازہ لیتا ہو کچھن کی طرف آتے کسی وجود کو محسوس کرتا وہی رک گیا اور آنے والے کا انتظار کرنے لگا ختموں کی رفتہ سے اتنا تو اسے بخوبی علم ہو گیا تھا کہ کچھن کی طرف آتا نسوانی وجود تھا وہ آیا ہی تو تھا اس مخصوص گھر کے نسوانی وجود کو اپنی گرفت میں قید کرنے وشتان باچوا تُو نے میرے ساتھ گداری کی ییل کے ساتھ اب تیری ساتھ نسلے بھی ییل کے سامنے گرگڑ آگی تب تیری بہن کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا تو وہ بڑھ بڑھ آیا تب ہی عبیرہ نے کچھن میں پاو رکھا تھا اور چھے فٹ سے نکلتے قد والے ایک انجان آدمی جس نے چہرے پر سیاہ ماسک پہن رکھا تھا اس کو اپنے کچھن میں دیکھ کر اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تھی وہ اس قدر بھونچ کی رہ گئی تھی کہ اس کے حلق سے چیخ تک نہ نکل سکی اس کی نیلی آنکھوں میں سخ ڈورٹ تیرتے اسے وحشتناک محسوس تو اس کے وجود میں خوف کی لہل سرائیت کر گئی جبکہ دوسری طرف ییل نے گہری نگاہوں سے اس فریز ہوئی لڑکی کو دیکھا تھا جو اپنی چیخ حلق میں ہی دباتی اسے حیران کر گئی تھی اس کے سنیری بال چہرے کے اطراف میں لاپروائی سے جھول رہے تھے یقیناً وہ سوئی ہی اٹھی تھی اور پیاز بجھانے کے لئے پانی لینے کچھن میں آئی تھی آدھی سوئی جاگی کیفیت میں تھی مگر اب نین اس اجنبی کے سامنے دیکھ کر بھاک سے اڑ گئی تھی ییل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر جھولتی ریشمی لٹو کو اس کے کان کے پیچھے اڑاست دیا عبیرہ کی حالت تو یوں تھی جیسے کاتو تو بدن میں لہو نہیں وہ برف کا مجسمہ بنی ساکت سے کھڑی تھی ییل کو ایٹرک کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں اچھا لگا تمہارے انداز اگر جان کی سلامتی چاہتی ہو تو یوں ہی خاموش رہنا ورنا اسے ییل سرہاتا تیز دھا چمکتے بلیڈ نکال کر شیلٹ پر رکھ گیا عبیرہ جو پہلے ہی در سے دم سادے کھڑی تھی نوکلے چمکتے بلیڈ کو فٹی فٹی نگاہوں سے دیکھتی وہ اس کے آخری الفاظ پر خوف سے سفید پڑ گئی تھی تم کون ہو چوری کرنے آئے ہو یہاں عبیرہ ہکلائی تمہارے سالشان گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں جو میرے کسی کام کہو سوائے تمہارے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے مزید پریشان ہوئی تھی کہ ایک سوچ اس کے ذہن میں آئی شاید کوئی مجرم ہو جو اس کے بابا یا بھائی سے اب بدلہ لینے آئے تھا تمہارا بھائی تو تمہاری طرح ڈر پوک نہیں تب ہی اس نے ییل سے پنگا لیا بلیڈ کو دوبارہ اپنی جگٹ کے جیب میں رکھتا وہ باہر نکالنے لگا مگر پھر کچھ یاد آنے پر اس کے طرف مڑا جو کی نکھیوں سے اسے دیکھ رہے تھی واپس مڑتا دیکھ کر لرزنے لگی بینہ کوئی آواز نکال یہی بیٹھ جاؤ جب تک میں تمہارے بھائی سے نہ مل کر آؤ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤگی انگلی اٹھا کر اسے وان کر گیا وہ زول زول سے سر ہلاتی وہیں کرسی پر ٹک گئی ییل کو یقین تھا کہ وہ جس قدر ڈری سہمی تھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی دل آویز جب تمہارے بابا نے منع کیا تھا پھر بھی کیوں تم نے اپنا نام لکھوایا بتاؤ مجھے فرہ بیگم کڑے تیور اسے اس کی طرف بڑی تھی جو کس سہم گئی تھی جب تم اچھے سے جانتے ہو کہ تمہارے بابا کو یوں انکیلی لڑکی کا کہیں بھی جانا گوارہ نہیں ہوتا اور کسی دوسرے گاؤں میں پوسٹنگ کروانے پر راضی ہو گئی وہ بھی چھے ماہ کے لیے ممہ پلی اس پس چھے ماہ کی بات ہے ملکہ سمن منائی تھی مگر فرہا کی گوری نے اس کی زبان کو وہیں روک دیا چھے ماہ تو دور چھے گھنٹے کی بات ہی کیوں نہ ہوا بھی تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا جتنے مرضی بڑے لکھے اور آزاد خیال ہے پر وہ بیٹی کے معاملے میں بلکل نہیں ہے تمہیں پڑھنے کی جازت بھی بس اس صورت دی گئی کہ تمہارا رشتہ کسی اونچی فیملی ہو جائے اور لوگ تمہارے بابا کو باتیں نہ سنائیں کہ حارون رانہ کی بیٹی انپڑھ ہے اتنے سال ہو گئے تمہیں پڑھتے ہوئے تمہیں ڈاکٹر بنایا لیکن کیا ایک دفعہ بھی اکیلی کوئی گھر سے باہر جانے کی جازت دی گئی تو اتنی دور وہ تمہیں کبھی نہیں بھیٹیں گے اس لئے فضول کی بحث بازی مت کرو فرہا بیگم کے دو ٹوک انداز پر وہ آنسو پیتی وہیں ڈک گئی ایک مہوم سے امید تھی کہ شاید وہ مان جائے گی مگر انہوں نے اس کی مہوم سے امید بھی ختم کر دی تھی اکلوتی بیٹی ہونے کی سزا کب تک مجھے ملے گی اور دلگرفتگی سے دلی دل میں ان سے مخاطب ہوئی وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی فرار حارون دونوں اس سے بہت پیار کرتے تھے اس پر جان نٹھاور کرتے تھے اسے اکیلے کہیں جانے نہیں دیتے تھے کچھ ماں صبر کر لو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جہاں مرزی جاتی رہنا رشتہ کروانے والی سے کہا ہے تمہارے جوڑ کا کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرنے کو فرہ بیگم نے اس کے لٹکے موں کو دیکھ کر اسے ایک اور امید کی کرن تھمائی کیا پتہ ماما اس سونے کے پنجرے سے نکل کر دوسرے گھر جاؤں تو وہ بھی میرے لئے ایک پنجرہ ہی ہو جس میں مجھے بس اپنی مرضی سے سانس لینے کی جازت ہوگی اپنی خواہش کے ٹوٹ جانے پر وہ خود بھی ٹوٹ کا شکار ہونے لگی تھی اس کی بات فرہ بیگم کی دل پر لگی تھی وہ نام آنکھوں سے اس کی پیشانی چومتی اسے اپنے ساتھ لگا گئی ایسا کیوں سوچتی ہو تم میری ڈاکٹر بیٹی کے لئے پڑا لکھا ڈاکٹر ہی جو میری شہزادی کو خوش رکھے اسے اس کی من مرضیہ کرنے دے اب خوش فرہ بیگم نے اس کی چھولی میں امیدوں کے نئے جھکنوں ڈالے تھے تو ابھی آنکھوں میں مستقبل کے خوشنماس اپنے بنتی مسکرا دی جی ماما اب خوش بس پلیس ایک بار بابا سے بات کر لینا مجھے وہاں جانا ہے وہاں گاہوں کے گریب لوگوں کو میری ضرورت ہے ڈاکٹر ہونے کے ناتے میرا فرض ہے ان کی مدد کرنا بنا گرس کے سب دعائیں دیں گے آپ کو بھی پلیس پلیس بابا آپ کی بات ضرور مانیں گے ایک آخری بار سفارش کر دے نا اس نے ملتچی لہجے میں کہا اچھا کوشش کروں گی انہوں نے تسلیح آمیز انداز میں کہا ہائے سچی خوشی سے تم تماتا ہوا چہرہ لیے چہک کر بولی اس کے مسکراتے لہجے پر انہوں نے مسکراتے سر اصفات محلا دیا صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھا جو ساڑے چھے کا ہنسہ پار کر چکی تھی ہر بڑا کر وستر سے اترا اور واش روم میں کھس گیا تھوڑی دیر بعد تولیے سے موہ ساف کرتا وہ بہا نکلا اور ارمالی کھول کر کھڑا ہو گیا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کون سا کپڑے پہنے پچھلے ایک سال سے اس نے اپنے لئے کوئی بھی نیا جوڑا نہیں لیا تھا بابا کی بیماری کے آگے اس نے اپنی ساری ضرورتیں پس اے پوشت ڈال دی تھی تھوڑی دیر سوٹ و بچار کرنے کے بعد بلو جینس کی پینٹ اور سفید شٹ نکال لی اس کو جلدی جلدی پریز کر کے وہ کچن میں آیا اور اپنے بابا کے لئے چائے بنائی اور خود کے لئے اوملیٹ بنایا ناشتے سفارک ہو کر وہ کمرے میں آیا اور کپڑے لے کر باتھروم میں خوز گیا پانچ منٹ بعد وہ باتھروم سے نکلا اور جلدی سے تیار ہو کر باہر آ گیا اپنے بابا کے کمرے کے طرف بڑھتے ہو اس نے کلائی پر بندی کھڑی پر نظر ڈالی جو ساتھ کا انصہ پار کر چکی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ذراہ سب ہی لیٹ ہو جبکہ انٹرویو کا ٹائم آٹھ بجے سے تھا وہ اپنے بابا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے جب اندہ چھانکا تو وہ اپنے کمرے کے آرام دوستر میں بے سوٹ لیٹے پڑے تھے وہ دونوں شہر کے انڈسٹریل ایریا کے ایک چھوٹے سے علاقے کے ایک متوسط سے گھر کی انیکسی میں کرائے پر رہتے تھے اب اس کی کوشش تھی کہ اچھی اسے جوب حاصل کر کے بابا کا علاج کر سکے اور گھر کا کرایا اور باقی کے بلز بھی ادا کر سکے اپنے بابا کے لئے ایک نوٹ لکھ کر اور باہر نکلا اور ٹیکسی کی دلاش میں نظریں دوڑانے لگا نیشہ انڈسٹریز چلیے بھئیہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس نے ٹیکسٹ ڈرائیور کو ایڈریس بتایا تو گردن موڑ کر اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے اس نے جہنم میں لے چلنے کو کہہ دیا ہو کیا ہوا بھئیہ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں جلدی چلے مجھے دیر ہو رہی ہے جی سر جی اس نے ہلا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تو اس نے کھڑکی سے سر نکال کر باہر دیکھا یہ کیا بھئیہ بلڈنگ سے اتنا فاصلے پر گاڑی کیوں روک دی اس نے ہرانی سے ٹرائیور کی طرف دیکھا وہ سر جی بلڈنگ کے پاس آٹو رکشا ایک ٹیکسی آیا ادا کر کے آگے بڑھنے ہی والا تھا ڈرائیور کی آواز پر رکھ گیا جی پوچھئے او جی آپ اس بلڈنگ میں کیا کرنے آئے ہیں اس کے لرجے میں جھڑک تھی انٹرویو دینے کیلئے آیا ہوں اس کے جواب پر ٹیکسی ڈرائیور نے ہرانی سے اوپر سے نیچے تک دیکھا اوپر والا آپ کو سلامت رکھے اجازت دیجے اتنا کر کر وہ اپنی گاڑی گاڑی اس کے بلکل قریب سے گزری کل راہ چہر میں بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے سڑک پر پانی ابھی تک جمع تھا تیز رفتار گاڑی کے قریب سے گزرنے پر گندے پانی کے چھٹے اڑ کر فردان مصطفیٰ کے واحد اچھی صاف ستری سفید شٹ کا نقشہ بگاڑ گئے وہ اپنے اندر اُبلتے میں لاوے سے چھٹ پٹا کر رہ گیا تم خود کو سمجھتی کیا ہو گاڑی میں بیٹھ کر کسی پر بھی کچھ اچھاننے کا حق مل گیا ہے تمہیں اس کے زہر خون لہجے میں ازدہ ہو کسی فنکار تھی دو گارز نے اس سر فرے لڑکے کو بگوڑ دیکھا جو صبح صبح ہی ان کی میڈم سولیتنے لگا تھا پر نشا درانی کی ڈی ایم ڈبلیو کا جور کھلا وہ موضی بنداز مسا جھکائے وہ کھڑے تھے تاکہ ان کی میڈم باہر آ سکے تم ابھی مجھے جانتی نہیں کس پر کے چونٹ چھالائے تم نے مرتے دم تک نہیں بھولے گا فردان مصطفیٰ کا نام اونچی دکان فکم پکوان اس کی بھوری آنکھوں میں شولو کیسی لپک تھی جو مقابل کو جلا کر بھسم کر دینے والی تھی وحیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی جو اسے بینا رکے بے دھڑک سنائے جا رہا تھا گندہ بھی رنگت دراز خط جنس اور ٹی شرٹ میں ملبوس گھنے بال بے فکرے سے پیشانی پر لا پروائی سے بکھرے ہوئے تھے بھوری آنکھوں میں شولو کیسی لپک خاصہ معقول سا لگا یہ تو زیادہ سے زیادہ تئیس چوبیس سال کا لگ رہا تھا نشہ درانی کے آنکھوں میں تشویش ابری فردان مصطفیٰ نے اپنے انابی لبوں کو بھیج لیا اور اس کا جائزہ سر تپا لیا بلیک ڈریس پینٹ اور لیڈیز کوٹ میں ملبوس و مومی گڑیا لگی پاؤں میں بلیک ہائی ہلز کور شوس پہنے شاداب ترہ تازہ چہرہ بڑی بڑی آنکھیں اس کی نظر چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے بالوں تک گئی گھنے سیا بالوں کو ہائیٹ ٹیل میں مقید کیا گیا تھا جس میں اسے کچھ حریر لٹے نکل کر اس کے گالوں کو چوم رہی تھی گال پر بکری ناغین سی ظلفوں سے ہوتی اس کی نظریں ان ڈائیمنڈ ایئرنگ پر پڑی جو اس کانچ لڑکی کی کان کیلو میں چمک رہے تھے وہ جیسے سہر میں جھکڑا جانا تھا نظر تھی کہ لوٹ کر واپس آنے سے انکاری تھی مگر اس نے فورا نظروں کا ساویہ بدل لیا کتنی بار کہا ہے کارٹ ای ہیٹ کاربیٹ وہ ایک اٹھرتیوی تنفر زدہ نظر فردان مصطفیٰ پر ڈالتی کارٹ سے مخاطع ہوئی نشہ انڈسٹریز کے سامنے مجھے ایسا گند کتہ ہی پسند نہیں وہ آنکھوں سے گاغلز اتار کر سر پر لکاتے ہوئے کروفر زدہ آواز مولی تھروہیم آوٹسائٹ بینہ فردان مصطفیٰ کو دیکھے ہوئی زدہ لہجے میں بولتی شہنہ انداز میں اپنی ہائی ہیلز سے چلتے شاندار امارت کے اندر داخل ہو گئی اس کی ہائی ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز فردان مصطفیٰ کو اپنے کانوں میں ہتوڑک کی مانن بچتی بھی محسوس ہوئی بے شک و غریب تھا مگر آج پہلی بار اس کی اتنی بیزتی کی گئی تھی اور وہ بھی ایک سنف مخالف نے اس کا خون کھول اٹھا تھا اس کی پیچھے لپکا مگر گارڈ نے اس کے بازوں سے پکڑ کر اسے اندر جانے سے روکا ہماری عمت کیسے مجھے کوڑک کرکٹ کہنے کی اصل سوسائیٹی کا گن تو تم ہو فردان مصطفیٰ نے ان گارڈ سے اپنا آپ چھوڑاتے ہوئے اچھے آواز میں کہا نشا دورانی جو اندر داخل ہونے والی تھی اس کے قدم وہی تھم گئے اس نے پلٹ کر گردن ترچی کیے اسے کہر زدہ نظروں سے دیکھا سورج کا سفر مشرق سے شروع ہو کر مگرب تک تقریباً ختم ہونے والا تھا پرندوں کی چہچہات میں بھی آہستہ آہستہ کمی محسوس ہو رہی تھی سب گاؤں والوں کے چولے روشن تھے بچوں کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی سورج اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا اب چاند نے اپنا سفر کرنا شروع کر دیا آج چاند کی چودوی رات تھی چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اندھیرے کو مات دینے کی کوشش کر رہی تھی چودری مہتشم کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ اکیلہ تھا جب یہ حادثہ پیش آیا اور وہ مشکل اپنی گاڑی باہر نکلا اور اب موبائل کے ٹارچ کی روشنی کے سارے بڑی بڑی جھاڑیوں کے تلیان چلتا جارا تھا کانٹو بھرے راستوں کے اختتام پہ اس اونچی پہاڑی تھی اس لئے وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے جا رہا تھا تیز چلنے کی وجہ سے اس کا سانس بھول چکا تھا لیکن اس کے قدموں کی رفتار میں کوئی کبھی نہیں آئیں جھاڑیوں بھرا مشکل راستہ ختم ہو چکا تھا اب وہ اونچی پہاڑی پہ چڑھنے کے لئے اپنا قدم رکھ چکا تھا شاید دوسری طرف یہاں پہ کوئی مدد مل جائے اب اس نے اپنا فون موں میں دبا لیا کیونکہ پہاڑی پہ چڑھنے کے لئے بعض مقامات پر اسے اپنے ہاتھوں کا استعمال بھی کرنا تھا گہری خاموشی میں جب وہ قدم رکھتا تو ہر طرف ایک شور پیدا ہو جاتا پتھروں سے پتھر ٹکرانے کا شور ایسے میں خود کے قدموں سے پیدا ہنے والی آواز کبھا خوبی سن رہا تھا ایک تو رات کا وقت تھا اور دوسرا وہ کسی کو بتا کر نہیں آیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور یہ حادثہ پیش آ گیا وہ اس پہاڑی کے نصف حصے تک پہنچ چکا تھا وہ اب کافی حد تک تھک چکا تھا بہت لمبا سفر دائے کر کے آیا تھا وہ پہاڑوں کا بیٹا ضرور تھا اس نے اپنا بچپن لڑکپن یہی پہ گزارا تھا انہی پہاڑی علاقوں میں مگر ان سب کے بوجود وہ ایک انسان بھی تھا اور انسان کبھی حد سے زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھوڑی دیر ایک بڑے پتھر پر بیٹنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے اپنا صفحہ شروع کیا اور ایک بار اس پہاڑی پر چڑھنے لگا اب اس کی منزل شاید اس کے قریب تھی وہ تقریباً اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا اس نے نظر اٹھائی تو سامنے ایک بہت حسین لڑکی کو دیکھا یہ کہنا غلط نہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اس جیسی خفزت لڑکی نہیں دیکھی وہ لڑکی اس کے گاؤں کی نہیں تھی یہ تو وہ جانتا تھا مگر وہ کس گاؤں کی ہے یہ وہ نہیں جانتا تھا لڑکی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اور یہ اس کے لئے گنیمت تھی اس نے بات شروع کرنے کے لئے اس لڑکی سے پوچھنا چاہا کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے اوپرے جسم پہ سیاہ چادر اڑے کھڑی تھی اس کے چہرے پہ مسکرہات کے ساتھ ساتھ حیرت کے آثار بھی نمودار ہوئے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک اس پہاڑی پہ جب اس نے ہر طرف اچھی طرح دیکھا تو وہ کہی نظر نہیں آئی تھی لیکن اس کے اس طرح اچانک آجانے پر وہ تھوڑا حیران ہوا تھا وہ اب اپنی باہیں کھولے اس سے اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہی تھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی ہوتوں پر پرسرار مسکرہت آ گئے تو میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی اس کی آواز بھی پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھی وہ اپنے قدم اٹھاتے مدد طلب کرنے کے لئے اس کی طرف بڑھنے لگا حادثے کے بعد زکمی حالت میں اس سے چلنا دو بھر ہوا جیسے ہی چودری موتشم کی نظر اس لڑکی کے پیروں پر پڑی جو الٹے تھے ایک بار تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا ایسے قصے کہانیاں تو بہت سن رکھے تھے الٹے پاؤں والی حسین چھوڑے لو کے مگر کبھی واسطہ نہیں پڑا اور آج پہلی بار ایسے سیچویشن کا سامنا کرنا پڑا تو کڑ پڑا گیا اور اپنا توازن کھو کر ہچکولے لے کر کھاتے وہ پہاڑ کی اونچائی سے واپس نیچے کی طرف گرنے لگا جب وہ پتھریلی زمین پر گر رہا بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے واپس پہاڑی کی طرف دیکھا وہ اس کے جانب دیکھتے مسکرہ رہی تھی آہستہ آہستہ چودری موتشم کی آنکھیں بن ہوتی گئی ایکسکیوز می کون ہو تم دیکھ کر نہیں چاک سکتے تھے کیا پہلے بتتمیزی اور اب فضول بکواس گصے سے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو فردان مصطفیٰ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اور بڑا کر کے شرربار نگاہوں سے سے دیکھا تو وہ بھی اسے کھا جانے والے نظروں سے گھر رہی تھی بتتمیزی میں نے کی یا تم نے میرے کپڑوں پر کچھا اٹھالا پھر دوسروں کو حقیر جان کر بیزتی کرنا یہی سکھایا جاتا ہے اپر کلاس لوگوں کو وہ کہر زدہ آواز بولا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو دیکھو اس سے پہلے کہ میرے سبر کا پیمانہ چھلک جائے کیٹ آؤٹ پرام ہیئر وہ چھلانے کے انداز مولی مگر وہ کڑے تیوروں سے اسے گھونے لگا جیسے پہلے چوری فیسینہ زوری کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا اس نشہ دلرانی کی گصے سے بھری جھنلائی ہوئی آواز پھر سے اس کو سنائی دی اس نے سر اٹھا کر کور سے اس لڑکے کے جھرے کی طرف دیکھا وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی وہ اونچے لمبے کت کا خوش شکل سا لڑکا تھا لیکن اس کو وہ بڑے ہی جارہانہ تیوروں سے گھون رہا تھا what the hell میں کب سے بکواس کر رہا ہوں تمہیں سنائی نہیں دے رہا ویسے حد ہوتی ہے بے وکوفی کی گلتی کر کے معافی مانگنا تو جیسوں کی سرشت میں شامل نہیں ہے نا وہ اس کے سامنے آگے ہاتھ لہرہا کر گسے سے دھاڑا ان لیمٹس ہاں وہ گھر رہا کر بولی کیونکہ وہ بلکل اس کے سامنے کھڑا ابھی بھی اس کو گھر رہا تھا اب اس کے ماتھے پر پہلے سے بھی زیادہ بل پڑ چکے تھے اگر تم دھیان سے چلتے تو کیچر نہ کرتا تم پر لیکن مجھے تو تم اپنے دھیان میں ہی نہیں لگ رہے تھے بلکل پاگل لگ رہے ہو جو یہاں یوں ٹہل رہے ہو جیسے کہ یہ کوئی پاک ہو یہ نشہ دردانی کی سلطنت ہے یہاں میرا رات چلتا ہے میری ہی زمین پر کھڑے ہو کر مجھے ہی دھمکانے کے جرم میں تمہیں پولیس کے پاس نہیں سیدھا اوپر پہچا دوں گی اور جو میں بولتی ہوں اس سے میں ہنڈرڈ پرسن شورڈیبل کر کے دکھانے کے گٹس رکھتی ہوں اس نے سامنے کھڑے اس لڑکے کا چند پل میں ہی تفصیلی جائزہ لینے کے بعد گسم و وارننگ دینے کے انداز میں کہا وات پاگل ہو گئی ہو تم جو خود کو نوز باللہ خدا سمجھ رہی ہو یہ کائنات اور اس کے چپے چپے کا مالک صف و صف اللہ پاک ہے تمہارے اس کھمن کا بود ضرور ایک نہ ایک دن ٹکڑے ٹکڑے ہوگا یاد رکھنا خود کو حاکم اور ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھ کر تمہارا جو دل چاہے کرو گی وہ خسیلی آواز بولا یہ میری انڈسٹری ہے میں یہاں جو مرضی کرو تم کون ہوتے ہو مجھے اتنی باتیں سنانے والے شخص کے سامنے مو سے اپنے لئے پاگل کڑپ سنگا اس کے تلووں سے لگی اور سر پر بچھی پھر اس کا بھی پارہ چڑ گیا اور اس کے موہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی جسٹ شیٹ اپ تم جس پر مرضی کیچا اچھالو لیکن آئندہ میرے سامنے مت آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا نونسنس صبح صبحی سارا موٹ خراب کر دیا اس نے بھی انتہائی رشتگی سے کہا اور انگلی کے اشارے سے اس کو وان کر کے وہاں سے لمبے لمبے ڈک بھرتا ہوا نکل گیا وہ جو حیرت سے مو کھولے کھڑی تھی اس کو تب ہوشایا جب وہ چاہ چکا تھا پھر وہ پیچھے سے بہت زور سے چلا کر ہوئی نونسنس گو ٹو ہیل پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو پھر خودی غصت سے پاؤں پٹکتی وہاں سے اندر چل دی آج صبحی صبح اس کا موٹ خراب ہو گیا تھا ہیلو پولیس اسٹیشن یل کے پلٹے اوبیرا نے لینڈ لائن سے پولیس اسٹیشن کال ملائی مدد کے لئے اس وقت اس کا فون اپنے روم میں رہ گیا تھا اس نے دماغ کا استعمال کرتے پاس پڑھے لینڈ لائن سے کال ملائی تھی ہی بیوٹی یل ہوشیاری ہاں وہ اپنے دشمن کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا اچانک پلٹا اور اس کی کلائی سے ایک جھٹکے سے ریسیور زمین پر گراتے سے اپنی آہانی گرفت میں چکر لیا تم ہو کون اتنی جورت کہ ہمارے گھر تک آ گئے ابیرا اس کی قید میں جھٹ پٹاتے ہوئے چھپٹ کر اس کا بلیٹ پکڑنے لگی جو کہ پہلے ہی یل کبزے میں جا چکا تھا اور وہ اس کی چالاکی دیکھ کر خاصا مسرور ہوا تھا گوٹ کوئسٹن میں یل ہوں سمگلر تم جیسی حسیناؤں کو سمگل کرتا ہوں اور جورت تو ابھی دیکھی کہاں ہیں تم نے میری تب دیکھنا جب یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں گا اور تمہیں بھی سمگل کروں گا بیوٹی دوسری بات تمہارے گھر تک نہیں تمہاری سانسوں پر بھی قابض ہونے کی جورت کر جاؤں کسی کے باپ میں دل آ گیا اوہ تو تم ہو یل انڈر ورڈ کے بات چھا تمہارے سامان کو پکڑا تو تم اس کی تڑپ میں یہاں تک آ گئے اب جو میرے گھر تک آئے ہو اس کی سزا بھی ملے گی تم جانتے نہیں ہو مجھے ابھیرہ نے اپنے چھوٹے خوف زدہ ہونے کا ڈراما ترک کر دیا اسے فسانی کے لیے خوف زدہ ہونے کا ڈراما کر رہی تھی تاکہ اسے وقت مل جائے پولیس کو مدد لینے کا اس طرح کے مجرموں سے کئی دفعہ پالا پڑا تھا مگر یہ ان کے طریقے پر ڈر ضرور گئی تھی ایک بار یہ گلتی ایک دفعہ ماف کرتا ہے تمہاری پہلی اور آخری گلتی سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں میرے راستے میں آنے کی بھول دوبارہ ہرگز نہ کرنا بیوٹی ورنہ اس بار نتیجہ برا ہوگا اس کے چہرے پر جھلتی لڑکو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تم یہ تو جانتے ہوں گے کہ کسی پولیس والے کے گھر آنا اور ایک وکیل کو دھمکانے کی سزا کیا ہو سکتی ہے ایسا کیس بنائیں گے ہم کہ تم وہ روب ڈالنے لگی کہ یل کے لبوں کو مسکراہت نے چھولیا جیسے کسی بچکانہ بات پر مسکرایا جاتا ہے پر اب سوز کہ تم میرے خلاف ہر کوشش میں ناکام ہو جاؤ گی خیر ابھی چلتا ہوں جی لو دو دین آسا دیکھے چمکتا ہوا بلیڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا ابھی انہیں جلدی سے بلیڈ چھینا چاہا مگر یل نے کمال مہارہ سے اپنی طرف واپس مول لیا اس کے لبوں پر پورا سرار مسکراہت رنگ رہی تھی مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم پھر سے کوئی بے وکوفی کرو گی ادھر آؤ یل اسے لیے ونڈو کے پاس آیا جسے باہر گیٹ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا جہاں اس کے گارڈز کوئی یل کے آدمی گھیرے ہوئے تھے اور دو لوگ اس کے گھر میں داخل ہو رہے تھے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میرے لئے پولیس کو کال کرو گی تو خود کو بچا لو کہ یہ لوگ ایک منٹ میں تمہاری فیملی اور گھر کو بھون ڈالیں گے اس لیے سوچ سمجھ کر اب یل سے کھیل کھیلنا کیونکہ تمہارا مقابلہ یل ہے کوئی عام آدمی سے نہیں خاموشی اور اندھیرہ اتنا تھا کہ انسان اپنے ہی سائے سے ڈر جائے مگر وہ نہیں ڈر رہی تھی کالی سیاچ آدھر اڑے وہ بس سے اتر کر اب اپنے قدم آگے بڑھا رہی تھی اس کی بھوری آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی راستے سنسان اور کٹھن تھے اور دینی راستے پہ اسے اپنی منزل تلاش کرنی تھی منزل شاید اب اتنی بھی دور نہ تھی وہ قریب تھی اپنی منزل کے بہت قریب زندگی میں پہلی بار وہ ایسے بھیانک راستے پہ اکیلی سفر کر رہی تھی اس کے بابا نہیں مانے تھے اسے کسی دوسرے گاؤں بھیجنے کے لئے اس لئے حرم رات گئے اپنے والدین سے چھپ کر سامان باننے کے بعد گھر سے نکل آئی اسے پتا تھا کہ اس کے والدین اس سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے اس لئے مان جائیں گے وہ ایک باہمت لائکی تھی جسے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی تھی اس نے آج تک جس مقصد کو پانا چاہا ہر چیز کو اس کے سامنے زیر ہونا ہی پڑا شہر سے میلو دور پہاڑی خوبصورت علاقے میں ایک گاؤں شاہ پور آباد تھا جو اپنی خوبصورتی اور قدرتی حسن کے لحاظ سے بہت بھی منفرد مانا جاتا تھا لیکن وہ خوبصورت صرف دور سے دیکھنے والوں کو ہی لگتا تھا اس گاؤں کے کلب میں جو ایک گہرہ پور اسرار راز دفن تھا اس سے باہر کے لوگ انجان تھے دور سے آنے والے سیہ شاہ پور میں بس کچھ دن کا ہی بسیرہ کرتے اپنے واپس اپنے آشیانوں کے طرف لوٹ جاتے اس تو اس گاؤں کی حقیقت سے ناشنا تھے لیکن اس گاؤں کے رہائشی تو اس گاؤں کو موت کا ایک گڑا کہتے تھے ایک ایسا گڑا جو زندگیوں کو نگل جاتا ہے اسی وجہ سے وہ گاؤں کسی بیوہ کی سہاک کے معنی جڑا ہوا تھا وہ گاؤں ہمیشہ سے یہ ایسا تھا کبھی یہ گاؤں کے رہائشیوں کے لئے فخر کا باز تھا کبھی یہاں بہت خوشالی ہوا کرتی تھی زندگی بسا کرتی تھی اس گاؤں میں لیکن اچانک اس گاؤں سے زندگی نے مو مورنا شروع کر دیا پتہ نہیں کب کیوں حالات نے ایک ایسی بھیانہ کرو اور بڑھلی کے اس گاؤں نے اچانک اسرائیل کا روپ دھال لیا اس لئے آہستہ آہستہ شاہپور کے اکثر رہائشی اپنی زندگیوں اپنی سانسوں کو محفوظ رکھنے کے لئے اس گاؤں سے نکل مکانی کرنے لگے جو تیس سالیس کے قریب گھرانے باقی رہ گئے تھے ان کے لئے تو بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا وہ پیدا بھی یہی ہوئے اور یہی پہ بھی دفن ہونا چاہتے تھے اور بھاگ کر جاتے بھی کہا ان کا شاہپور گاؤں کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہ تھا شاہپور سب سے پہلے ایک بنجا ویران علاقہ تھا سال دو سال میں کبھی کبھی خانہ بدوشوں کی کوئی ٹولی یہاں کچھ دنوں کے لئے پڑا اور ضرور ڈال لیتی لیکن پھر سارا علاقہ پہلے کی طرح سنسان ہو جاتا شاہپور کی کہانی سنانے والے جانے کیسی کیسی باتیں من سے گھر گھر کر سناتے ہیں لیکن سچا اسی فتنی ہے کہ اس گاؤں کو حارس شاہ نامی ایک شاہ نے سب سے پہلے آباد کیا تاکہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حارس شاہ کی طرح کئی گھرانے اپنا سامان سمیٹھ کر اس گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے پھر آہستہ آہستہ اس گاؤں کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا لیکن گاؤں کی آباد ہونے کے کچھ عرصے بعد اسی گاؤں میں ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اکثر لوگ جو کبھی بڑے شوق سے اس گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے تھے وہ اپنا بوریا بستر سب سمیٹھ کر آہستہ آہستہ یہاں سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے اب جو چلے گئے وہ تو گئے جو یہی رہ گئے ان کے پاس تو نہ جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا اس دے وہ اس بھیانک گاؤں کے سامنے بے بس مجبورا لاچار اٹھ چکے تھے وہ دیکھ رہے تھے اس گاؤں کو تیزی سے زندگیاں نگلتے مگر وہ صرف دیکھ سکتے تھے کیا کرتے اور کربی کیا کر سکتے تھے خوش کرتے تو تب نہ جب انہیں پتہ ہوتا کہ یہ زندگیاں ختم کرنے والا کون ہیں برسوں سے چودوی کی رات کو اس گاؤں کا کوئی ایک شخص قربانی کی بھینٹ چڑھتا آ رہا تھا لیکن اتنے برسوں میں بھی کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ گاؤں کے لوگ گائب ہو کر کہاں جا رہے ہیں کس لئے جا رہے ہیں کیسے حالات کئی سوالات جن کے جواب وہ برسوں سے تلاش کرے جو کوئی بھی یہ سب کر رہا تھا وہ کوئی بہت ماہر کھلاڑی تھا اپنے پیچھے نشان تک نہیں چھوڑتا وہ اب تک کئی ماہوں سے ان کے بیجے چھن چکا تھا کئی لڑکیوں نے بھری جوانی میں ہی بیوگی کی چادر اور لی تھی اور کئی معصوم بچے اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو گئے اور تاجب کی بات تو یہ تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا اپنے شکار کے لیے صرف نوجوان لوگوں کا انتخاب کرتا تھا گاؤں والوں نے اپنی طرف سے بھی بہت کوشش کی کہ کسی طرح انسانی زندگیاں نگلنے والے اس گاؤں سے وہ وجود ہی ختم کر دیا جائے جو ان سب کا باس ہے جو یہ سب کر رہے ہیں جو وہ لوگ اپنی طرف سے ناکام ہوئے تو شاہ پور گاؤں کے کچھ پڑے لکھے لوگوں نے حکومت کے نام درخواستے بھیجنی شروع کر دی اپنے تحفظ اس کے لیے انہوں نے حکومت کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا لیکن وہاں سے بھی ان کی امید کا دیا روشن نہیں ہوا حکومت کے کئی آفیسر آئے لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں جل سکا اور ایک بار تو بہت بڑی فوج آئی تھی شہر سے گاؤں والوں کی امیدیں ایک بار پھر روشن ہونے لگی وہ بہت دنوں تک جدوجہد کرتے رہے لیکن اس جدوجہد کے نتیجے میں انہوں نے اپنا ہی ایک نوجوان سپاہی کھو دیا اور اپنا سمو لے کر واپس اسی راستے پہ چلے گئے جہاں سے وائے تھے شہر پور والوں کی زندگی ایک بار پھر اسی راستے پہ آ گئی وہ زندگی جی رہے تھے لیکن اپنی جان ہتیلی پر رکھا ہے جب گاؤں والی ہر طرف سے اور ہر طرح سے ناکام ہو گئے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس گاؤں میں کسی آسیب کا سایہ ہے یا قتل کوئی انسان نہیں بلکہ کہ کوئی روح یا کوئی جن بھوت کر رہے بس سے اتر کر اس نے اپنا بھاری بیک سمال لیا اور وہی ریلوی سٹیشن پہ ہی کھڑے ایک لڑکے سے شاہپور گاؤں کے واحد ہسپٹل کا پتہ معلوم کر کے وہ اپنے قدم آگے بڑھانے لگی ایسے گاؤں میں جھاں انسان برائے نام نظر آ رہے ہو وہاں سواری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے مجبوراں اسے اپنے پاؤں اسے یہ غاؤں کافی حد تک خوبصورت نظر آیا سفید اونچے پہاڑوں کے درمیان خوبصورت لمبے درخت ماہل میں ایک خوشکوار تاثر پیدا کر رہے تھے دھنکی وجہ سے اسے سردی کا بھی احساس ہونے لگا اس نے سفید اور نیلے کلر کے سوٹ کے اوپر جو نیلے رنگ کا سوٹر پہنا تھا وہ سردی کو روکنے میں ناکام نظر آ رہا تھا اس نے اپنا اوئر آل نکال کر پہن لیا سردی کی شدت کو کم کرنے کے لئے اس کا ایک ایک بڑھتا ہوا قدم اسے ہسپٹل کی طرف جو اس کی منزل تھی وہی لے کر چاہ رہا تھا ڈاکٹر دلاویز رانا کا تبادلہ منڈی بہت دن سے اسی گاؤں میں ہوا تھا گاؤں کا ماحول اسے شروع سے ہی ناپسند تھا لیکن وہ ایک سرکاری ہسپٹل میں ڈاکٹر تھی اس نے اسے سرکار کے حکم پہ ہی کام کرنا تھا اب وہ چاہے چھانگا مانگا جنگل میں بھیج دیتے یا اس طرح کے کسی گاؤں میں وہ سرکار کے ماتحد کام کر رہی تھی اور سرکار کے سامنے ہی جواب دا تھی یہ گاؤں دیکھنے میں تو بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا لیکن جو بات اس نے سن رکھی تھی اس گاؤں کے بارے میں اس پہ اسے یقین آیا بھی اور نہیں بھی رات کی سیاہی آسمان پر چمکتے ستاروں کا پہرا سنسان راستے خاموش جنگل میں وقتن فوقتن خوفناک جانوروں کی گونٹی آوازوں کی بہشت سب مل کر ایک پورا سرار سے سما پیش کر رہے تھے وہی جنگل کے بیچو بیچ بنا ایک کھنڈا جو رات کی سیاہی کا حصہ بنا ایک الگ ہی داستان ایک عید کیے بیٹھا تھا یہاں کیا جن بھوتوں کا بسے رہے بہشت بھرے ماحول میں اس کی اپنی گمبیر سرسراتی آواز نرتیاش پیدا کیا پیروں کے تلے روندے جانے والے سوکھے پتے عجیب و قریب آواز پیدا کر رہے تھے تب ہی کسی جانور کی گرراہت نے ماحول کی بہشت میں اضافہ کیا ہائے اللہ یہ کیا تھا نیڈر حرم بھی اس پہل لرز اٹھی تھی میں نے ممہ اور بابا کی بات نہیں مانی اور اسی لئے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا اللہ مجھے بچا لینا ان جین بھوتوں نے میرا تکہ بوٹی بنا کر کھا لیا تو میری تو ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی وہ خوفزدہ نظروں سے ادھہ دھر دیکھتے ہوئے موہی موہ میں بڑھ بڑھاتی ہوئی قدم بڑھاتی چلی جا رہی تھی اسے لگا جیسے اس کے کوئی بہت قریب اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے نارانہ پیچھے مل کر مت دیکھنا کہانیوں قصوں میں سنا ہے جس نے پیچھے مل کر دیکھا اور زندہ نہیں بچتا اس نے زور سے آنکھیں میچ کر خود کو سرزنش کی اور تھوک نگل کر آگے قدم اٹھاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی جب دوبارہ قدموں کے آہر سماعت میں گردش کی تو اس کے موہ تک کڑوا ہٹ گھلی اس کے تیز چلتے قدم سوست پڑے تھے نوٹ اگین اللہ میاں جی رانہ تو بہت دور ہے یہ جن چڑے لے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی بول مت جن لار سے کہتے موہ بنایا گیا اور خود کا حوصلہ بڑھایا گیا تم ابھی ڈاکٹر دل آویز رانہ کو جانتے نہیں کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ پاؤ کارڈ ڈالوں گی سمجھے خود کو بچا سکتے ہو تو بچا لو مجھ سے آئے بڑے مجھے جڑانے والے پور اصرا لہجہ گہری بھوری تبسم لیے آنکھیں سامنے سیاہی میں ڈوبے راستے پر نظر جمعے بولی تھی دل آویز زیادہ بڑھ کے مت مار اگر اس کے پاؤو الٹے ہوئے تو بے ہوش ہو جانا تُو نے وہ مو میں خود سے بڑھ بڑھائی تھی ہائے دل اگر وہ کوئی چڑیل نہ ہوئی کوئی جن ہوا اور تجھ چیسی خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو گیا تو رینا بابا در فٹے مو کیا سوچنے لگی تُو اس نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر خود کلامی کی یا اللہ دیکھ لے تیری دنیا میں خوبصورت لوگوں کا بھی جینا حرام ہوا پڑا ہے اب کوئی میرا جیسا خوبصورت بھی پیدا ہونا کتنی مشکل پڑ جاتی ہے وہ مسلسل بڑھ رہی تھی دلاویز تب ہی ایک سرسراتی بھی آواز اس کے سماعتوں سے رکھ رہی تو اس کے وجود میں سنسنی سی دور گئی آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو یا اللہ تیرا ہی آسر آئے بچائے اس ماشوم شی ڈاکٹر کو میں لوگوں کی زندگی بچانے آئے تھی یہاں مجھے اپنی ہی جان کے لالے پڑ گئے اس نے اپنا بیک مضبوطی سے پکڑ کر وہاں سے دور لگا دیا اور پیچھے مل کر بھی نہیں دیکھا آزان کی آواز سنائی دی تو اس کی جان میں جان آئی شکر الحمدللہ آج آپ نے بچا لیا بابا صحیح کہتے ہیں کہ جہاں آپ کو لگے آپ اکیلے ہیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں تب بھی آپ اکیلے نہیں ہوتے اللہ تعالی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ ہو نہ ہو آج آپ نے میرا ساتھ دیا بچا لیا مجھے وہ ہاں پتے ہو لی اب اسے اکا دکھا گھر نظر آنے لگے تھے وہ چلتے چلتے اس گاؤں کے اندر داخل ہو چکی تھی اپنا بھاری بیک اٹھائے وہ کافی تھکن محسوس کر رہی تھی پہاڑی علاقے میں پیدا چلنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا یہاں تک آتے آتے اس کی بیزاری میں مزید اصافہ ہو چکا تھا اسے دور کہیں ایک عورت بکریاں چڑھاتی نظر آئی اور پاس یہ ایک بڑھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا بچے بھی پاس پتھروں کے گھر بنا کر کھیل رہے تھے لیکن اب چونکہ سب ہی کی نگاہ اس پر پڑ چکی تھی اس نے سارے بچے کھیل چھوڑ کر اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے اور سب بچے ہی نہیں وہ بکریاں چڑھاتی عورت تر وہ بڑھا جو لکڑیاں کاٹ رہے تھے سب اسے گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے کوئی اچوبہ ہو یا کوئی آسمانی مخلوق جو گلتی سے اس گاؤں میں آگئی ہو وہ سمجھ نہیں سکی کہ آخر وہ لوگ کیوں اسے اتنے گوھر سے دیکھ رہے ہیں کیا پہلے انہوں نے کسی اور انسان کو نہیں دیکھا یا انہوں نے کوئی ڈاکٹر کو اور آل پہنے نہیں دیکھا اب تک اسے ان کا اس طرح کام روک کر گھور کر دیکھنا ناگوار گزرا مگر وہ رکی نہیں آگے چلتی رہے ہیں گاہیں بگاہیں ان لوگوں کو بھی دیکھ رہی تھی ایسے سین اس نے صرف فلموں میں ہی دیکھے تھے مگر اب چونکہ اس کا واسطہ حقیقت میں ایسے لوگوں سے پڑھ رہا تھا اس لئے وہ تھوڑی کنٹیوز تھی بہرحال تھکن سے نڈھال بڑے لمبے سفر کے بعد وہ ہسپٹل تک پہنچ ہی گئے لیکن ہسپٹل کی ٹوٹی فٹی عمارت دیکھ کر اس کی حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی رنگ اترنا تو خیر معمولی بات تھی لیکن وہ عمارت تو بلکل ہی ایک کھنڈر کا سما پیش کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے اسٹیمال نہیں اس نے اپنا پہلا قدم اندر رکھا اور پہلا قدم رکھتے اسے عجیب بدبو کا حساس ہوا بے ساختہ اس نے اپنی شول کا پلو پکڑ کر ناک پہ رکھا ردھ اتھر کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے لیکن جب وہ پوری طرح عمارت کے اندر داخل ہو جائے تو چھٹک کر رکھ گئی دیواروں پہ رنگ کا نا ہونا اور عمارت کا ٹوٹا فوٹا ہونا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس منظر کے سامنے جو کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی ہر طرف کالی سفید بھیڑے بندی تھی ایسا خوفناک منظر تو اس نے کسی فلموں میں بھی نہیں دیکھا تھا اس میں ناگواری کے ساتھ ساتھ گصے کی شدید لہر اگری یہ ہسپیٹل ہے یا اینیمل پلنٹ کڑتے ہوئے اس نے سوچا اس نے دیوار پر گصے سے لات مار کر اپنا گصہ کم کرنے کی کوشش کی مگر اس کوشش میں اس کے اپنے پاؤں پہ ہی چھوٹ آئی بے اختیار وہ عالی عہدو پر فائز ان افسران کو خوبصورت گالیوں سے نوازنے لگی جنہوں نے اسے اسٹبل نما ہسپیٹل میں بھیجا تھا ایک پل بھی مزید وہاں رکے بنا وہ باہر نکل آئی وہ ابھی بھی گصے سے کھول رہی تھی اپنا بیگ وہی رکھ کر تیز تیز قدم اٹھاتے باہر کے طرف چلنے لگی اب اسے سب سے پہلے جو بھی نظر آتا اس کی تو خیر نہیں وہ لال جائرے کے ساتھ اپنے افسران کو کالیوں سے نوازنے کے علاوہ ان گاؤں کی رہائشوں کو بھی نہیں بکھش رہی تھی اسے اپنا گصہ اتانے کے لئے بہرحال ایک لڑکا میلی گیا وہ بوری اٹھائے کہیں جا رہا تھا وہ اگدم اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اس بیچارے کو رکنا ہی پڑا اس کے سامنے جاتی شروع ہو گئی شرم نہیں آتی تم لوگوں کو ہسپیٹل کی کیا حالت بنا رکھئے وہ ہسپیٹل ہے جہاں تم جیسے جراسیم سے بھرے ہوئے انسانوں کا علاج ہوتا ہے کوئی تم لوگوں کے باپ دادا کی ملکیت نہیں کہ جو دل میں آئے وہی کرو اس کے ساتھ ہسپیٹل میں بھیڑ بکریہ باننے کی کون سی تک بنتی ہے اس کے جو موہ میں آیا وہ بولے جا رہی تھی یہ جانے بنا کہ سامنے کوئی اس کی بات سن بھی رہا ہے یا نہیں وہ کافی دیر جب اپنا گصہ نکال کر ریلیکس ہوئی تو اس نے سوالی نگاہوں سے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو موہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا بولتے کیوں نہیں کچھ موہ میں زبان نہیں ہے کیا وہ بھیڑے کس کی ہے اس لڑکے نے ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا اور اس کا دل جہا وہ اپنا سر پیٹ لے مطلب اتنی دیر سے وہ ایک گونگے پر اپنی انرجی ویسٹ کر رہی تھی جو گصہ اس پر نکال کر ایک بار وہ ختم کر چکی تھی وہ گصہ ایک بار پھر سے آ گیا اب وہاں اس کا رکنا بیکار تھا اس لئے وہ پھر سے آگے کی جانے بڑی کچھ ہی آگے جانے کے بعد اسے ایک بوڑی عورت نظر آئی وہ پتہ نہیں ایک پتھر پر بیٹھ کر جانے کیا کر رہی تھی اس بار اس نے سابقہ تجربات کی روشنی میں سب سے پہلے اس بوڑی عورت سے یہی سوال کیا آپ گونگی تو نہیں ہیں اس سوال پر اس بوڑی عورت نے اسے کھول کر دیکھا اور ایک دم پتھر سے کھڑی ہوئی ارے کونگی ہوں گی تو آہ تیرا دماغ کھولو وہ پتہ نہیں اور بھی کیا کیا کہتی رہی جب وہ اپنا سارا غصہ نکال چکی تب اس نے شریفانہ انداز میں پوچھا ہسپٹل میں بھیڑے کس کی ہے بڑے نکھلے کے بعد بہرحال اس نے بتائی دیا کہ وہ بھیڑے یہاں کے چودری صاحب کی ہے چلو میرے ساتھ یہل نے عبیرہ کی سراہیدار گردن سے اپنا فولادی بازو کسارتے زنجیر بنائی اور اسے مقید کرتے آگے کے جانب بڑھنے لگا اسے اس گھر کا سارا نقشہ اسبر تھا کمرے کی فوٹیج اپنے ذہن میں لاتا سیڑھیوں کے طرح پڑا اور دائیں طرف مڑا جہاں ویجتان باچوا کا روم تھا بینہ انداز تک دیئے اندر جانا بیٹ میرنس ہوتے ہیں پر یہل بھی تو بیٹ ہی ہے وہ استزائیہ انداز میں پر اثرار سا مذکر آیا تو اس کے گرفت میں جھٹ پٹاتی عبیرہ نے اس کی پسلیوں میں کوہنی مار کے اسے زخمی کرنے کے کوشش کی مگر مقابل یہل تھا کوئی عام انسان نہیں جو اس کی اس بودی سی خود کو بچانے کی کی گئی کوشش کو کامیاب ہونے دیتا اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو کو کھینٹ کر اس کے پشت پر لپیٹ دیا اور زوردار لات مار کر دروازے کے لوگ کو ایک ہی وار میں توڑ دیا کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا فارینہ اور وجدان نے اچانک بڑی اس افتاد پر اخلقت دروازے کے جانب دیکھا مگر سامنے کھڑے اس اجنبی کو دیکھ کر فارینہ تو ششتر رہ گئی جبکہ وجدان باجوا کے چھرے کا رنگ پکا پڑ گیا ہیلو آئیم ایل نام تو سنا ہی ہوگا انڈر ورڈ کے ڈان ایسے ہی ہوتے ہیں اس کی کمپیر بھاری رعب دار آواز کی پر اثراریت پر فارینہ کے وجود میں خوف کی لہے دوڑ گئی اور آنکھوں کی پتلیا حیرت سے فیلی اصل میں مجھے آپ کے شوہر سے کچھ ضروری بات کرنے اور مجھے امید ہے آپ دور رہے گی ورنہ مجھے اپنے کام میں ٹانگ اڑانے والوں کو کارڈ ڈالنا اچھے سے آتا ہے جتنے آرام مسکون سے بولتا اندر داخل ہو کر دروازہ بن کر گیا تھا فارینہ کو اتنے ہی زور کا کرنٹ لگا تھا اس کی دھمکی اور عبیرہ کے کردن کے گرد اس کے ہاتھ میں موجود تیز تھا چمکتا ہوا بلیٹ دیکھ کر وہاں پہنچ کر وڈیرے کے منشی نے اسے بڑی حویلی کی ایک چار پائی پر بٹھایا اور خود چودری صاحب جس کا نام فیروز چودری تھا اسے بلانے چلا گیا حبیزاری سے جمائی روکہ ادھو دھر کا جیسا رن لگی تھوڑے وقفے کے بعد ایک سفید پگڑی والا چہرہ نمدار ہوا وحترامن کھڑی ہو گئی چودری صاحب نے اس کے بارے میں جاننے کے بعد اسے بیٹھنے کو بھی کہا حال احوال کے بعد اس نے سیدھے ہی اس نے ہسپٹل میں موجود بھیڑوں کے بارے میں پوچھا دیکھ پتر برسوں سے اس ہسپٹل میں کوئی ڈاکٹر نہیں آیا اس لئے وہ برسوں سے بند پڑا ہے یہاں کوئی ڈاکٹر اب تک نہیں ٹکا پتر تینوں تو پتہ ہوگا نا ساڑھے پنڈی دی حقیقت آپ کو تو پتہ ہوگا نا ہمارے کاؤں کی حقیقت چودری صاحب اردو اور پنجابی مکس کر کے اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اتنا تو اب تک وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کیس کوئی آسان معاملہ نہیں ہے مگر یہ سب اتنا مشکل ہوگا یہ اندازہ نہیں تھا اسے وہ اپنے اتارے میں سب سے بہدر مانی جاتی تھی وہ اب تک بہدری کے کئی تمگے اپنے نام کر چکی تھی سیلاب زدکان کی مدد کر کے مختلف علاقوں میں جا کر اس میں ایک خاصیت تھی کہ وہ ایک بار جس کام کو شروع کرتی تھی تو اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتی تھی اس نے اپنے کسی کیس میں ہار نہیں مانی اور اس کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اسے یہاں بھیجا گیا تھا لیکن شاید یہ معاملہ تو اس کی سوچ سے بھی بالاتر تھا چودری صاحب نے اسے جو کہانی سنائی تھی اس کے مطابق قتل ایسی ہوتے ہیں کہ قاتل اپنا نشان تک نہیں چھوڑتا اور چودری صاحب نے یہ خرچہ بھی ظاہر کیا ہے کہ قتل کو انسان نہیں کر رہا اور انہیں یقین بھی نہیں تھا کہ قتل ہو بھی رہے یا ویسے ہی بندے گائب ہو رہے ہیں قاتل کو پکڑنا آسان ہے اگر معلوم ہو جائے قاتل کون ہے اور کیوں قتل پہ قتل کر رہے ہیں لیکن یہاں تو اسے سے قاتل کا کوئی نامنشان تک نہیں تھا اور ایسے میں قاتل تک پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا آج میرا سٹاف نرسس اور میڈیکل کی باقی چیزیں بھی پہنچ جائیں گی آپ مہربانی کر کے مجھے ہسپیٹل کی صفائی کروا دے تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں یہ وہ کوئی پرسرار مخلوق ہوگی جو یہ سب کر رہا ہے اور پرسرار مخلوق سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں چودری صاحب نے اسے سمجھایا کہ وہ واپس لوٹ جائے جیسے اس سے پہلے آنے والے لوگ لوٹ گئے یہاں صرف خطرہ ہے یہاں زندگی کی بازی لگتی ہے جیسے جیتا بھی نہیں جا سکتا نہیں یہ اس کے میار اس کے اصولوں کے خلاف تھا اس نے اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی تھی چودری صاحب اس کے جد کے آگے کچھ بول نہیں سکے لیکن صاف لگ رہا تھا وہ ان کی اس بے وکوفی سے کچھ نہیں ہے ہسپیٹر کی جو حالت تھی اس کے بعد کم از کم وہ وہاں تو رہائش نہیں اکتیار کر سکتی تھی چودری صاحب نے اسے اپنے مہمان خانے میں رہنے کی دعوت دی جو اس نے خوشی خوشی قبول کر لی پھر انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیج کا اس کا سامان یہی لانے کو کہا چودری صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے وہ ان کے مہمان خانے میں آئیں جو کوئی پاٹ ملے کی چھوٹی سی جگہ تھی دو کمرہ اور ایک واش روم پر مشتمل مہمان خانہ اسے اس ہسپیٹل سے تو کہی زیادہ بہتر لگا چودری صاحب وہاں سے چلے گئے وہ آرام کرنے کی گرس سے ایک کمرے میں آگئے کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے کمرے کا جازہ لیا جس میں ایک چار پائی رکھی گئی تھی اور دو پرانی کرسیاں اس نے ناگوائی سے چار پائی کے شیط درس کی اس پر نے ڈھال ہو کر لیٹ گئی وہ چھت کو گھورتے ہوئے اس عجیب و غریب گاؤں کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ اپنی پانچ سالہ جوپ کے دوران مختلف تجربات سے گزری تھی مگر یہاں سب عجیب اور پرسرار لگ رہا تھا اس لئے وہ سمجھ نہیں پاری تھی کہ کہاں سے کیا شروع کرے اس نے چہدری صاحب سے جو معلومات حاصل کی ان کے مطابق ہر مہینے کے چہدری رات کو اس گاؤں کا ایک نوٹوان گائب ہو جاتا ہے اور ایسے گائب ہو جاتا ہے کہ کسی کو اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا اس کے ذہن میں کئی سوالات تھے کون یہ سب کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اور صرف چہدری کی رات کو ہی وہ یہ سب کیوں کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے اسے یہ سب کر کے اور بھی کئی سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے سوال کئی تھے لیکن جواب ایک کا بھی نہیں تھا وہ اپنے ذہن کے ساتھ ہی اُلجھی ہوئی تھی کہ اسے کسی کی آمد محسوس ہوئی اس نے وہی لیٹے لیٹے ہی دروازے کی طرف دیکھا تو منشی جی کھڑے تھے وہی جن سے ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ملی تھی وہ ہاتھوں میں ایک ٹریل یہ کھڑا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گئے جبکہ وہ منشی مسکراتے حیرس سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے یہاں آتے وقت گاؤں والے اسے دیکھ رہے تھے اسے منشی جی کی نظروں سے جیب چھچک کا حساس ہو اس نے کھنکار کر اس منشی جی کو گوش میں لانے کی کوشش کی اس کا یہ تجربہ کام کر گیا منشی ہڑ بڑھا کر آنگے بڑھا اور ٹریل اس کے پاس رکھ دی اس نے ایک نگاہ ٹریل پر ڈالی چائے کے ساتھ ساتھ بسکٹ بھی لائے گئے تھے منشی کے جانے کے بعد اس نے چائے کے ساتھ بسکٹ کہانے شروع کیے بھوک کافی لگ رہی تھی اسے اس نے راستے میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا چائے سے فارق ہو کر وہیں پھر سے لیڑ کی اور اس بار ہونین کے آگوش میں چلی گئی صبح صبح ہی سارے موٹ کا ستیناس مار کر رکھ دیا کیا کروں اب واپس جاؤں مجھے اس جوب کی بہت ضرورت ہے جگری لڑکی اس انڈسٹری کی مالک ہوئی تو کبھی مجھے یہاں جوب نہیں دیکھی کیا کروں اے پروردکار میری مدد فرما اس سر اٹھایا آسمان کے جانب دیکھتے موں میں بڑھ بڑھاتے اللہ تعالی سے فریاد کر رہا تھا آپ اندر نہیں جا سکتے میڈم گصہ ہوگی فردان مصطفیٰ نے ہمیں حمد کر کے اندہ جانے کی کوشش کی تھی کہ باہر کھڑے ہوئے کارٹ نے اسے اندہ جانے سے روک دیا تب ہی ایک شخص جو ٹرائور سے کچھ دور اپنی گاڑی رکوا کر ان دونوں کی تکروار دکھ رہا تھا گاڑی سے نکل کر باہر آیا عمر لگ پھک پیتالیس کے قریب سوٹڈ بوٹڈ شاندہ شاندہ شخصیت کا مالک تھا جانے دوسر اندر وہ اپنے کوٹ کا درمیانی بٹن بند کرتے ہوئے اندر کے طرف بڑھ گیا تو گارٹ کی پکڑ اس کے بازو پر ڈھیلی پڑ گئی اس روک دا شخص کے اندر جاتے ہی تھوڑی دیر بعد سجھ ہٹکر بلڈنگ کے طرف پڑھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گیا بلڈنگ میں داخل ہوتے انسانوں کے ایک حجوم نے اس کا استقبال کیا جو اپنے کاموں میں مصروف ادھر ادھر فٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے ان کے عالی ترین کپڑوں سے اسے ان کی حیثیت کا اندازہ بخو بھی ہو رہا تھا جو کہ اسے عجیب قسم کے حساس سے کمتری مبتلا کر رہا تھا اپنے پل پل بدلتے حساسات کو کابو میں کرتے ہوئے ریسیپشن کی طرف بڑھ گیا جس کے دوسری طرف موجود لڑکی کے چہرے پر میک اپ کی ایک دویز چادر چڑی ہوئی تھی جی فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں لڑکی کے چہرے کے ساتھ ساتھ آواز میں بھی مقروریت اور چلچڑا پن تھا جی وہ میں انٹرویو کے لیے آیا ہوں اس نے حمد کر کے جواب دیا اوہو یہاں جواب کرنی ہے اس نے تراشیدہ اب روچ کھا کر اس کے کیشر زدہ کپڑو کا جیپ سے نظروں سے دیکھا جی اس نے ناسمجھی سے آنکھیں فیلائی دسوی منزل پر سیدھے جا کر دہانی طرف موجانا تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ جواب ملتی ہے یا نہیں اوکے تھانکس نہ چاہتے بھی اس نے شکریہ ادا کیا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا ابھی اس نے لفٹ میں قدم رکھا بھی نہیں تھا کہ اندھا سے دو سوٹیٹ بوٹیٹ آدمی اک تیس سے پیتیس سالہ عورت کو بازو ستھامے سے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے پانچ سال پوری ایمانداری کے ساتھ اس کمپنی کے لئے کام کیا ہے تم مجھے اس طرح نہیں نکال سکتے چھوڑو مجھے وہ عورت برابر جیکھتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی کہ منظر دیکھ کر اس کا دل خوز زدہ ہوا اس کی ہمت ذرا سے ٹک مگائی تھی پردان مصطفیٰ تو تو ابھی سے گھبرانے لگا ایسے کیسے چلے گا کہاں گئی تیری ہمت راستے میں تو نہیں گرا دی کہیں ہمت سے کام لے لمبی لمبی سانسے لے کر اور اپنے دل کو کابو میں رکھ لفٹ سے نکل کر اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا دہانی طرف مرتے اس کے پیر اپنے جگہ پر رکھ سکے آگے کا منظری اسے ٹھرانے کے لئے کافی تھا پردان مصطفیٰ اب کیا ہوگا تیرا تیرا تو ہار نہ پکا ہے اس کی ہمت اب سچ میں جواب دینے لگی تھی بہت سے لڑکیں نفیس کپڑوں میں ملبوس ہاتھوں میں فائل تھامے لائن میں لگے ہوئے تھے سٹائلش کپڑے سیپ تن کے امدہ میک اپ میں وہ لڑکیاں اس کی ہمت کو توڑ رہی تھی اس کا دل کیا یہاں سے پلٹ جائے لیکن اپنے باپا کا خیال آتے ہی وہ ہمت کر کے آگے بڑھنے لگا نظریں جھکی ہونے کے باوجود بھی وہ ان لڑکیوں کی نظر اپنے اوپا ٹمیوں محسوس کر سکتا تھا اور جب بھی کسی لڑکی کو دیکھتا تو یوں ہی احتراما نظریں جھکا لیتا تھا لیکن وہ نشانیں اپنی مگروریت اور تکبر کا میزارہ کیا تھا جس کے وجہ سے وہ اس سے مقابلے بازی پر اتر آیا تھا ورنہ وہ سنف مخالب کا بہت احترام کرتا تھا اس حجوم میں وہ جو بیٹھنے کے لیے مناسج جھکے چھونڈ رہا تھا کہ اچانک سے پیچھے سے لگنے والے دھکے سے خود کو سمال نہ پایا اور آگے موجود شخص سے ٹکرا گیا اس سے پہلے کہ وہ کوئی ردعمل ظاہر کرتا ایک اور دھکا اسے لگا اور وہ ایک دروازے کی طرف لڑک گیا اس نے نظر اٹھا کر پیچھے دیکھا تو ایک بڑا سا دروازہ تھا جو کہ اب بند ہو چکا تھا اس نے آگے بڑھ کر اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسے ہی بن ہو گیا تھا جیسے کبھی کھولا ہی نہ ہو اس نے تھک کر آس پاس نظریں دوڑائی تو خود کو ایک اندھیری رہداری میں قید پایا عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا اسے اس جگہ کو دیکھ کر ہاتھ موجود فائل پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ آگے بڑھنے لگا کیونکہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ تھا رہداری بلکل سنسان اور اندھیری میں ڈوبی ہوئی تھی رہداری کے آخری میں لفٹ کو دیکھ کر سکون کے ساس اس کے سینے سے خارج ہوئی تھی اس کے بٹن دباتے لفٹ کا دروازہ دھیرے سے کھلا لفٹ بند ہونے سے پہلے وہ جلدی سے اندر کھس گیا اگیار بھی منزل پر جانے کے بٹن تلاش کرنے لگا لیکن اسے حیران ہوئی ایک ہوا اے وہاں پر صرف ایک بٹن دیکھ کر جس پر انگریزی کا تھا اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بٹن دبا دیا لفٹ کے حرکت میں آتے اسے عجیب قسم کے کپرات ہونے لگی عجیب سے حساسات اسے چاروں طرف سے چکڑ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے بہت ہی برا لفٹ کے رکھتے اور دروازے کے کھلتے ہی وہ جلدی سے باہر آیا اور لمبی لمبی سانسے لے کر خود کو نارمل کیا اس نے نظریں اٹھا کر اپنے چاروں طرف دیکھا وہ ایک علیشان آفس تھا جس کی حج شہ قیمتی اور خوبصورت تھی دیواروں پر سجی پینٹنگ سے لے کر دیواروں سے لگے صوفے اور ٹیبل پر رکھی ایک چھوٹی سی پین تک اپنی قیمتی اور مہنگے ہونے کی چک چک کا گواہی دے رہی تھی یہاں کی حج جیس قابل ستائش تھی دیواروں سے لگے صوفے دبیز شیشوں کی کھڑکیوں کے آگے لگے پردے سے لے کر آفس ٹیبل اور اس پر رکھا لیپ ٹاپ پینٹ نوٹ پیٹ سے لے کر چیئر اور دروازے تک امدہ استعمال کرنے والوں کے آلہ ذوق کا مو بولتا ثبوت تھا تم تمہاری حمد کیسی میرے گھر میں قدم بھی رکھنے کی وجدان باجوہ کا جوان خون گرم ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف لپکتا یل کے تیز دھار چمکتی بلیٹ کی نوک نے اسے وہی روک دیا پہلے چوری فسینہ زوری یل کو ایسی بدتمیز ہے خوش خاص پسند نہیں وہ سپاٹ لہجم بولا اور ایک سرد نظر فارینہ کے چہرے پر ڈالی جو خوف سے پیچھے ہٹ گئی تھی تم نے میرے ساتھ گتاری کی لڑکیوں کا بھرہ وہ ٹرک اگوا کر لیا میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا اور وجہ کون تم وہ اجتان باجوہ کے ساکت وجود میں حرکہ تھی تو اس نے دروازے کی طرف دور لگائی دروازہ کھولنے لگا جبکہ دوسری طرف وہ مسکراتا سانفی میں ہلا کر جکٹ کی پاکٹ سے نکال کر تیزہ بھی اس پر اس کی آنکھوں کی طرف ٹھڑک گیا جس سے وہ تڑپتا وہیں گر گیا میری آنکھ ہیں بچاؤ میری آنکھ ہیں وجہ دان باجوہ کی چیکوں سے کمرے کے درو دیوار بھی تھر تھرہ اٹھے تھے مجھے شعور نہیں پسند اور تم مسلسل میری پسند کے خلاف جا رہے ہو اب جب زبان نہیں رہ گی تو کہیں بھی میرے خلاف گواہی بھی نہیں دے سکو گے وہ کہتا اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اور تیز دھا چمکتے ہوئے بلٹ سے اس کے زبان پگر کر بے دردی سکار دی اور جو پہلے ہی اپنی آنکھوں کی وجہ سے تڑپ رہا تھا اب تو درد سے بلبلہ کر رہ گیا تمہاری بری نظر پڑی میرے کام پر کتنا نقصان ہوا میرا اس لئے اب نظر رکھنے کے لئے نظر نہیں رہ گی اس زبان سے نکالے گندے لفظوں نے مجھے نے کتنا نک پریشان کیا اس کا حق تمہیں کس نے دیا سزا تو ملنے تھی نا اس کے موہ سے نکلتے خون اور اس کے طرفتے وجود کو بڑے دکھ سے دیکھنے لگا یہ یل بینا بہت ظالم ہے ہے نا دیکھو تو کیسے اس نے تمہارے لئے یہ سزا منتخب کر لی بینا تمہاری تکلیف کا سوٹے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا تھا وہ حال سے بے حال ہوتا سیسک رہا تھا پر میں بہت نرم دل ہوں تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل دکھ رہا ہے اس لئے تمہیں اس عزیت سے نکالنے کا حل ہے میرے پاس کہتے اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی نہیں یل رک جو پلیز عبیرہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس وقت اس کا مقابل نہیں کر سکتی تب ہی وجدان باٹوہ کے جان بچانے کے لئے منت سماجت پہ اتر آئی وہ اپنی گہری نیلی آنکھوں میں شیطانیت لئے عبیرہ کو دیکھ رہا تھا مگر آہستہ آہستہ و شیطانیت مٹ کر سنجیدگی میں بدلتی جا رہی تھی بے باگ نظرے بے خود ہوتی جا رہی تھی اس کا حسنہ لحاظ سے قابل ستائش تھا اس پر بھیگی آنکھوں میں جمع سرخ ٹورے لرستے سرخ لب اور چہرے پر بکھرے بے ترتیب بالوں نے مزید دو آتشہ بنا دیا تھا وہ ویسے تو دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے نہ جذبات ہے نہ حساسات مگر اس لمحے اپنا ہی دعویٰ کمزور سا محسوس ہو رہا تھا تب ہی فوراں نظرے مولڈی پلیس انہیں چھوڑ دو پلیس عبیرہ نے بہت حمد سے لب کھولے بے بسی سے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ اکدم اس کی طرف دیکھ کر اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کر گیا نگاہیں اتنی سرد تھی کہ اس کا دل کام کرے گیا یہ اپنی راستے میں آنے والی رکاوٹوں تک کو برداشت نہیں کرتا اور تمہارے بھائی نے تو مجھے چیلنج کیا ہے جواب تو اسے ملے گا بہت عزیز ہے نا اسے اپنی بہن تو آج میں اس کی بہن کو ہی اپنی مٹھی میں قید کر کے اسے اپنے گھٹنوں پر لے آؤں گا شیطانیت اس کے لب و لہجے میں فیصد سوار ہو چکی تھی اور عبیرہ اس وحشی کی موجودگی سے سر سے پیر تک کام گئی تھی یا اللہ مدد ہچکیہ لیتی بڑھ بڑھاتے ہوئے خود کو یقین دلارہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے وہ ضرور مدد کرے گئے اس کی امسکراتہ اس کی طرف جھکا اور گال پر چھولتی ہوئی لٹو کو پیچھے کیا اب تم دونوں کو یل سے کون بچائے کا میری جان دل جلاتی مسکرات لیے بھٹکتی نظروں سے اس کے نکوش کو نہ ہارتے بولا ابھی رنے ساغس نگل کر چہرہ پیچھے کرنا چاہا تو یل اس کی کرتن کو اپنی فولادی کے رفتم لیتے ہی جھٹکا دے کر کان کے پیچھے ایک مقصود رکھ کو دبا دیا تو عبیرہ چند رموں میں ہوش آواز سے بیکانہ ہو کر اس کی ہی بازوں میں جھول گئی دوسری ہاتھ سے پسٹل لی اس نے وجدان باچوا کے سینے میں چھے کی چھے گولیاں ٹھوک دی تو سامنے کھڑی فارینہ اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر ہوش و خیرہ سے بیکانہ ہو گئی اور وہی فرش پر گر گئی یل نے ایک نظر مردہ حالت میں پڑی وجدان باچوا پر ڈالی اور دوسری نظر بے ہوش پڑی فارینہ پر پھر عبیرہ کو ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے شانے پر ڈالیا اس کے بازو یل کی چوڑی پشت پر جھول رہے تھے گھٹ پائے کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا چاند کی توردوی رات یہ اگلی صبح سبھی گاؤں والوں کے لئے قیامت کا دن ہوتا ہے ہر طرف رونے کی آوازیں ماہول میں ایک عدیب سبسودگی اور در فیلا ہوتا ہے وہ بھی ایسی ہی ایک صبح تھی جب ہر طرف آنسوں کی برسات ہو رہی تھی گلام فرید کا بیٹا صرف کل رات سے گائب تھا اور سب کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کیوں کہاں گائب ہو گیا اور ایسا صرف کل رات نہیں ہوا تھا اس حصلہ تو برسوں سے چلا رہا ہے ہر چودری رات وہ کسی نہ کسی ماں کا بیٹا اس سے دور ہو کر ہمیشہ کلی گائب ہو جاتا ہے اور ایسا گائب ہو جاتا ہے کہ اس کی لاش تک نہیں ملتی اس صبح بجلی غلام فرید کے اوپر گری تھی آصف ان کا اکلوتا بیٹا تھا ان کے بڑھاپے کا سہارا لیکن تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا وہ بھی چودری صاحب کے مہمان خانی میں آرام سے سوئی بھی تھی کہ چودری صاحب نے ملازمہ کے ہاتھ بلوا کر صبح صبح اسے جگا کر یہ خبر سنائی تھی اس خبر سے اسے ڈر نہیں لگا لیکن حیرہ ضرور ہوئی وہ چودری صاحب کے ہمراہی غلام فرید کے گھر گئی تھی تازیت کے لیے اب وہ اس گاؤں میں آ ہی گئی تھی تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ جسم پہچان بڑھانے کو ان کا دکھ درد باتنے کے لیے اسی یہ کرنا ہی تھا آخر کو وہ ان کی مسیحہ بننے ہی تو گئی تھی انہیں حوصلہ دینے کے بعد اس نے غلام فرید سے مختلف سوالات کیے کہ ان کا بیٹا کہاں گیا تھا کیوں گیا تھا کس وقت گیا تھا ان سوالوں کا جواب غلام فرید تب ہی دے سکتا تھا جب خود اسے معلوم ہوتا لیکن وہ تو خود انجان تھا بس اس کی بیوی نے صرف اتنا بتایا کہ کل رات مغرب کے وقت گھر سے نکل گیا اور یہ نکلنا ایسا ثابت ہوا کہ اس نے واپس مر کر نہیں دیکھا غلام فرید کے ساتھ ساتھ سب کے چہرے مرچھائے ہوئے تھے وہ اب تک ان باتوں کو اتنا سریعیس نہیں لے رہی تھی لیکن آج اس گاؤں میں آئے اسے احساس ہوا یہ واقعی کوئی عجیب وغریب معاملہ ہے جو اس کی بھی سمجھ سے باہر ہے وہ اگر ذہین ہونے کا دعویٰ کرتی تھی تو یہ اس کی ذہانت کا امتحان تھا اور اگر وہ خود کو ہر چیلنج جیتنے والا سمجھتی تھی تو یہ اس کے لئے ایک چیلنج تھا لیکن وہ کہاں سے پتا کریں کیسے پتا کریں اگر کوئی قتل کرتا اور لاش اسے ملتی تب شاید وہ اپنی طرف سے لاش کا پوسٹ مارٹم کر کے کچھ نہ کچھ معلوم کر ہی لیتی لیکن یہاں ایک عجیب ہی حالات تھے جہاں انسان گائب ہو رہے ہیں اگر مان لیا جائے کہ انہیں اگوہ کیا جا رہا ہے تو اگوہ صرف چان کی چودوی رات کو ہی کیوں کیوں جا رہا ہے اگوہ کے لئے تو کوئی دن مقرر نہیں ہونا چاہے اگوہ تو کسی بھی دن کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے نہیں نہیں یہ کوئی اگوہ کا کیس ہرگز نہیں ہے یہاں کچھ بہت غلط ہے کچھ ایسا جو میری تو کیا پرے گاؤں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن وہ وہ اب اس راز کا کیسے پتا لگا ہے اس کے ذہن میں الچھن ہی الچھن تھی اور اسی الچھن کے ساتھ وہ ایک بار فی چہدری صاحب کے ساتھ ہسپیٹل کے جانب روانہ ہو گئی سارا اسٹاپ پہنچ چکا تھا اور ہسپیٹل بھی اب کافی بہتر حالت میں تھا تم یہاں اس پرائیویٹ آفس میں کیا کر رہے ہو اور یہاں تک کیسے آئیں جلدی بتاؤ ونہ میں تمہارا بھیٹر اڑا دوں گا پسٹل کا دباؤ اس کے کنپرتی پر بڑھاتے ہوئے کوئی بہت سخت لہجے میں اس کے پاس گر آیا تھا میں وہ میں راستہ راستہ بھول گیا تھا اور پتہ نہیں کیسی ہاں گیا معذرت اس نے سنجید کی سے جواب دیا ہجاؤ ہشام کسی نے سرد آواز میں حکم دیا تھا ہشام نامی وہ شخص اس کی کنپٹی سے گن ہٹا کر لمحے میں پیچھ ہوا تھا یہاں آؤ ایک سیکن بیزائے کے بنا وہ نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے ان کی چانی بایا نام کیا ہے تمہارا وہی سرد آواز اس کی سامات سے ٹکرائی فردان فردان مصطفیٰ اس کی نظریں شش و پنچ سے لبریز تھی مگر وہ مطانت سے بھولا کس کی مدد سے تم اندر آئے ہو میں یہاں جان روچ کر نہیں آیا میں تو یہاں انٹرویو دینے کیلئے آیا تھا کسی کے دھکا دینے پر میں ایک دروازے میں داخل ہو گیا پھر میں وہی فز گیا وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن اتنی کوششوں کے باوجود بھی میں یہاں چلایا اور اب قید ہو گیا اس نے پیچھے کھڑے ہشام نامی انسان کے ہاتھ میں پسٹل دیکھا اسے زائیہ انداز میں کہا اگر آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں تو آپ گلتی پر ہیں میں چور نہیں ہوں پس ایک عام سا لڑکا ہوں آپ کے اس علیشان آفیس میں کچھ چڑانے کا ارادہ ہرکیس نہیں تھا میرا اس نے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا وہ بھی اسے گوھر سے دیکھ رہے تھے اس لڑکے کی ہلکی گرے آنکھیں بلکل سردہ سپار تھی جہرہ سخت تھا جبڑے تنہوے اور ہوت سختی سے بچھے ہوئے دونوں ہاتھوں سے فائل پکڑے پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ تھا ایک بار تو فردان مصطفیٰ کو اپنا حلق خوشک ہوتا محسوس ہوا تھا وہ اس شخص کو کیسے نہیں پہچان سکتا تھا نہ جانے کتنی تصویریں اس کی دیکھ رکھی تھی اس نے نہ جانے کتنی انٹرویوز اور ایوینڈز میں اس کو دیکھا تھا وہ تو پلک چھپکنے میں اس شخص کو پہچان سکتا تھا وہ احسن دورانی تھا وہ اپنا تعروف اسی طرح تو دیتا تھا نشا انڈرسٹریز کا مالک یہ انڈرسٹریز اس نے اپنی اکلوتی بیٹی نشا کے نام پر بنائی تھی خوف کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں دور رہی تھی احسن دورانی کا نام ہی لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لئے کافی تھا مگر وہ نیڈر انداز میں کھڑا تھا فردان مصطفیٰ نے اپنی ہلکی گرے آنکھوں کو حرکت دے کر اس کے پیچھے کھڑے ہشام کو دیکھا جسے احسن دورانی نے کچھ اشارے کیے مگر وہ ان کے اشاروں کی زبان سمجھ نہیں بایا تھا تین نفوس کے ہوتے ہوئے بھی کمرے میں عجیب سا سرناٹہ چھایا ہوا تھا کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا اب وہ بوریت کا شکار ہونے لگا تھا جسے چھٹکارہ پانے کے لئے اس نے اپنی نظرے ٹیبل کے پیچھے بیٹھے شخص پر گار دی جب نے آگے کھلی فائل میں ایسا ڈوبا ہوا تھا جیسے اس کے علاوہ توجہ کے لائے کمرے میں کوئی اور دوسری چیز ہے ہی نہیں تھوڑی دیر بعد احسن دورانی نے ہاتھ اٹھا کر جانے کا شارع کیا تو وہاں سے جانے کے لئے جلدی سے پیچھے مڑا لیکن اپنے پیچھے موجود دھشام نامی شخص کو اپنی طرف گھوٹے پا کر اپنی جگہ رک گیا تھوڑی دیر وہ شخص یوں ہی کھڑا اسے گھوٹ ترا فی لمبے لمبے ٹک بھرتا بہاں نکل گیا اس نے سختی سے ہونٹ بھیجھ لی آخر وہ لوگ اسے چاہتے کیا ہے اس کے سمجھ سے بالاتا تھا سب اگو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھا پا فیدیر یوں ہی کھڑا رہنے کی وجہ سے اسے اونگ آنے لگی تھی جسے روکنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ میں موجود فائل سے خود کو ہوا دینے لگا حالانکہ اے سی کی اچھی خاصی کھولی تھی کیا تم آرام سے کھڑن نہیں رہ سکتے وہی سرد لہ جاؤ اسے اپنی جگہ پر ساکت کرنے کے لیے کافی تھا بیٹھ جاؤ وہ کم ملتے ہی وہ سامنے پڑی چیئر پر بیٹھ گیا یہاں کیو آئے ہو بظاہر تو ان کی آنکھیں ٹیبل پر موجود فائل پر ٹکی ہوئی تھی لیکن ان کی ساری حصے اپنے سامنے بیٹھے لڑکے پر جمی ہوئی تھی لوگ یہاں کیو آ سکتے بھلا وہ نہایت جرد کا مظہرہ کر رہا تھا کیا مطلب وہ سیدھے ہوتے پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے کیا تم مجھ سے بلکل خوف زدہ نہیں احسن درانی نے اس کی دلیری وہ اعتماد کو محسوس کے اش اش کر اٹھے میں اپنے خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا آگے کو ہوتے ہوئے اس نے اپنی گردن کو بائیں جانے بھلکا سا جھکایا تھا ہرکی گرے آنکھیں گہری بھوری آنکھوں پر جمی ہوئی تھی وہ پکتہ انداز بولا اچھی بات ہے میں یہاں چوب کرنا چاہتا ہوں اس نے سادگی سے اپنا یہانے کا مدہ بیان کیا وہ کیوں احسن درانی نے دہانی بھویں اچھکا کر سوالی انداز میں اسے دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو پسند نہیں آتے یا جو لوگ آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتے آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے موت کے گھار ٹتار دیتے ہیں یا پھر انہیں قائب کروا دیتے ہیں اس سب کے باوجود بھی یہاں چوب کرنا چاہتا ہوں اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے احساس تو تب ہوا جب اس نے حسن درانی کے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو مسٹر فردان مصطفیٰ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے طرف جھکے تھے میرا وہ مطلب نہیں تھا انہیں اپنی طرف جھکا دیکھ کر وہ سلات و اندازم بولا ریزیوم دکھا وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کیا آپ میرا ریزیوم دیکھنا چاہتے ہیں اس نے نا سمجھی سے انہیں دیکھا اسے یقین نہیں آیا تھا کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے آپ کو سادہ سی زبان سمجھ نہیں آتی فائل دے اپنی ان کے زور سے کہنے پر اس نے ایک جھٹکے میں اپنی فائل ان کے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ پر رکھ دی جن یو سے ایم اے کیا ہے دو جگہ معمولی سی جوب بھی کر رکھی ہے زیرو ایکسپریئنس ان کے چھرے پر اس نے خود کے لئے عجیب سے تاثرات دیکھے تھے ترہم اب سردہ کی مگر فون پر تو کہا گیا تھا کہ انٹرویو کمپنی کے مینیجر لینے والے ہیں اس نے جھٹکے میں کہا تو فائل کو تفصیل سے پڑھتے حسن دررانی نظر اٹھا کا اس کی طرف دیکھا انٹرویو چاہے کمپنی کا مینیجر لے یا مالک فیصلہ تو مالکی لے گا اپروول تو مالکی دیکھا کہ کسے جو دینی ہے کسے نہیں کون لائکھر کون نہ لائک کون بہادر ہے اور کون ڈرہ ہوا اس نے آخری لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے شاید کچھ پاور کرانے کی کوشش کہ وہ کشم کشم مبتلا انہیں دیکھے جا رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں یا کیا کریں ویسے بھی جس پوسٹ کے لئے آپ انٹرویو دینے آئے ہیں اس پوسٹ کے لائک آپ میں قابلیت نہیں ہے وہ بہت ہی سرد و سپارٹ لہجے میں اس کے وجود کی دھچیاں اڑا رہے تھے ان کے ہر لفظ مغروریت چھلک رہے تھی کیا آپ رونے والے ہیں اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو بگور دیکھ رہے تھے نہیں میں آپ سے بس اس نے تیزی سے پلکے چھپکا کر خود کو کمپوس کیا اسے پتا تھا کہ یہ جوب ملنا اس کے لئے کتنا ضروری تھا بابا کا علاج اور باقی سب اخراجات گھر کا رینٹھیرو مسائل کا حل تھی یہ نوکری آپ جا سکتے ہیں مسٹر فردان اس کی بات سنے بغیر وہ لا تعلقی سے بولتے دوبارہ اپنی فائلوں بیزی ہو گئے سوری میری وجہ سے آپ کا قیمتی وقت زائے ہو گیا دھیرے سے کہتے اس نے اپنی فائل لے کر اپنے جگہ سے اٹھا تھا اشکر ہے اپنی گلتی تو مانی وہی سردلہ جا اس نے ایک نظر اس خوش کے انسان کو دیکھا فی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھنے لگا ایک ویکنسی ہے مسٹر فردان مصطفیہ آپ کے لئے میرے پاس اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ان کی بات پر چونک کا دوبارہ ان کی طرف دیکھا مطلب اندس سوالیا اور الچھا ہوا تھا ابھی یہ شخص اسے اپنی کمپانی کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا اور اب دوسرا موقع کیسے نکل آیا میری بیٹی نیشہ کی پرسنل ایسسٹنٹ کی سیٹ کھالی ہے اگر آپ خود کو اس قابل سمجھتے ہیں تو آفر آوائلیبل ہے ورنہ میری طرف سے اجازت ہے انداز ہی تکاہمیز تھا پسر میں تو ہاں یا نہ حتمی لہجہ میں پوچھتے ہوئے عادتاً بائیں اب روح اٹھکا کر سوالی انداز مجھ سے دیکھا چند لمحے تک اس شخص کے چہرے کو بگوڑ دیکھتے ہوئے جیسے کوئی احساس یا کوئی تاثر تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اس نے جس کا چہرہ کورے کاغس کی معنی بلکل سپار تھا مجھ سے ہمدردی ظاہر کرنے کے لئے موقع دے رہے آپ نہ چانے اس نے یہ بات کیسے کہ دی تھی شاید اس کا دل ٹوٹا تھا یا شاید امید بار بار اس کے بابا کا چہرہ ذہن کی سکرین پر نمدار ہو رہا تھا وہ انہیں کے لئے تو یہاں آیا تھا اب وہ کھالی ہاتھ نہیں جا سکتا تھا یہاں سے کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں لا تعلقی سے کندے اچھکائے تھے مجھے منظور ہے اس نے دھیرے سے سرسواد میں ہلایا تھا ایک بات یاد کر لے پرسنل اسسٹنٹ مطلب پرسنل اسسٹنٹ پرسنل اٹیج آپ کا کام ہوگا فائل سب میٹ کرنا فون کال سٹین کرنا میٹنگز کا شیڈول دیکھنا اور بھی کچھ ہدایت دوں گا لیکن وہ بات میں جی سر یوں میں گو ناؤ دروازے کے طرح پشارہ کر کے کہاں گیا تو وہ چلدی سے باہر آ گیا چبکہ اس کے باہر نکلتی اندر بیٹھے شخص کے ہنٹوں پر ایک پر اسرار مسکرہات رنگی تھی شفاہ بھوری آنکھوں میں چمہ کبری تھی باہر آتی اس نے ایک سکون کی سانس ہوا میں آزاد کی جیسے کسی جیل سے رہائی ملی ہو کھڑو اس کہیں گا رسنل اسسٹنٹ مطلب رسنل اسسٹنٹ اس نے مو بنا کر اس کی بات دھرائی تھی اوف دیکھتے ہوئے مو میں بربڑاتے باہر نکل گیا وہ بدنما سا کمرہ تھا جس میں زرد روشنی والا بلپ چل رہا تھا اسی بحشت ہو رہی تھی وہ چٹائی پر گھٹنوں میں سر دیئے بیٹھی تھی کمرہ بہت چھوٹا تھا اس نے سر اٹھا کر ایک بار پھر سے اس کمرے کو دیکھا ایک کونے میں لکریوں کا دھیر پڑا تھا تھوڑے فاصلے پر پانی کا گھڑا رکھا تھا اور ایک چٹائی تھی جس پر وہ بیٹھی تھی یہی سامان تھا اس کمرے میں ایک طرف دیوار پر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اور کافی اوپر بنی ہوئی تھی جس کے آگے لوہے کی جالی رگی تھی اور دوسری دیوار جس میں لکری کا دروازہ تھا جو کہ مضبوطی سے بند تھا اوٹھ کے کھڑکی کے طرف آئی اور پاؤں اٹھا کر بہت جھاک کے دیکھا بے شمار درخت تھے وہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل ہو یہ کمرے کا پچھلا حصہ تھا اور کھڑکی کے اس پار سامنے دو بت سورت آدمی بیٹھے تاش کھیلنے مگن تھے وہ پیچھے ہو کر دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی گالوں پر آنسوں کے نشان تھے بال بکھرے ہوئے تھے اور گلہ خراب ہو چکا تھا آخری منظر جو اس نے دیکھا تھا اس کے بے لیے انتہائی ناقابل یقین تھا پھر کیا ہوا اسے یاد نہیں جب اس کے آنکھ کھلی تو خود کو اس کمرے میں پایا وہ رو رو کے ٹھیک ٹھیک کے مدد کے لئے پکار دی رہے مگر کوئی نہ آیا اور سوچوں میں گمتھی کے باہر سے قدموں کے چاپ سنائی دی اس نے جلدی سے لگڑیوں کے دھیر میں سے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا دروازے سے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور جیسے دروازہ کھلا اس نے ڈنڈا آنے والے کے سر پہ دے مارا موٹا سا گنڈا تھا اس کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ گری اور وہ اس کی طرف پلٹا تیری تو اتنا کہہ کر اس کی طرف بڑھا کہ اس نے کامتے ہاتھوں سے ڈنڈے کو زور سے پکڑا اور آنکھیں بند کر کے اس کے سر پہ مارنے لگی اور اس کی ٹیکھوں کی آواز بلند ہونے لگی تو ابیرہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا وہ آدمی زمین پہ پڑا تھا ہاتھوں سے سر تھاما ہوا تھا اور سر سے خون نکڑا تھا ابیرہ نے ڈنڈا فینکار کھلے دروازے سے باہر بھاگ گئی ادھر ادھر دیکھا تو ماتھے پر پسینہ چمک اٹھا وہ خوفناک جنگل میں فنس گئی تھی چاروں طرف اندھیرہ تھا بس چاند کی چاندنی تھی وہ بھی گھنے درختوں کی وجہ سے نیچے نہیں پہنچ رہی تھی اللہ جی میں کیا کروں اسے رونا آنے لگا کہ اب یہاں سے کیسے نکلے گی اے لڑکی بھاگ گئی پکڑو سے اس آواز پر ابیرہ نے چونک کے پیچھے دیکھا اور پھر بھاگنا شروع کر دیا وہ بھاگ بھاگ کر تھک گئی تھی پر رکی نہیں اس کی سانس پھول رہی تھی وہ آگے دور اسے سڑک دکھائی تھی اس نے اور تیزی سے قدم آگے کی طرف بڑھائی آخرکار وہ سڑک پر پہنچ گئی پر وہ روڈ بلکس انسان تھا ابیرہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولی مجھے کوئی راستہ دکھائے یا اللہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں پر مجھے اپنی عزت بچانی ہے نہ جانے یہ لوگ مجھے کس مقصد کے تحت اگواہ کر کے یہاں لائے ہیں اگر انہوں نے واقعی مجھے باقی لڑکیوں کے ساتھ اس مگل کوا دیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس کو یہاں آئے نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا جنگل سے بھاگتے قدموں کی آواز آئی ابیرہ نے ڈر کے پیچھے دیکھا اور ایک بار پھر بھاگنے لگی کہ سامنے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے نکلتی روشنی اس کی آنکھیں چوبنے لگی گاڑی پاس آئی اور ابیرہ جو گاڑی کے سامنے کھڑی تھی خوف کے مارے نیچے گری اسے لگا وہ گاڑی سے ٹکرا جائے گی پر ایسا کچھ نہیں ہوا اور گاڑی وقت پر رکھ گئی پھر گاڑی سے کوئی باہر نکل کر اس کی طرف آیا لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی صبح ہوئی تو اس نے خود کو اپنے ہی گاؤں کے ہسپٹل میں پایا ایک چراہے نے اسے بے ہوش دیکھا تو اسے وہاں لے آیا تھا بروقت اس کا علاج شروع ہو گیا تھا جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی اس نے اپنے اردگرد نظریں دھوڑائی کچھ ہی دیر میں اسے سب سمجھ میں آنے لگا کہ وہ کہاں ہیں اور رات کی عجیب وہ گریب بناظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا چودری صاحب زخم کافی کہہ رہے ہیں آپ کو آرام کی ضرورت ہے ابھی آپ لیٹ جائیں پلیز وہ جو ابھی اپنے کچھ زخموں پر ٹریسنگ کروا کر فارق ہوا تھا سامنے کھڑی لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا چونک سا گیا پنک رنگ کے خوبصورت سے ٹراؤزر شرٹ پر وائٹ آور وال پہنے سوٹ کا ہم لنگ ڈپڈہ کلے میں ڈالے اپنے کٹاودار لگو پر نیچرل ٹینٹ لگائے وہ سادگی میں بھی گزب ڈھا رہی تھی چودری محتشم کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے اسے انکاری تھی جبکہ ڈاکٹر دیلاویز سرانہ کا پارہ اس کی ستائشی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کیے ساتویں آسمان پر جا پہنچا تھا نرس نے اس کی پیشانی پر بینڈج کر دی تھی اب بازو پر رکھی پائیڈین سے بھری کوٹن کو ہٹا رہی تھی یہ کس پاگل کو بھرتی کیا ہے نرس نے سپرٹ بازو کے زخم پر لگایا جب چودری محتشم کی موز سے آہ نکلی تو وہ چھپتے ہوئے لہجم بولا آرام سے بات کرو ڈاکٹر دیلاویز نے تنبیہ انداز میں کہا مجھے تم سے کروانی ہے مرہم پٹی یہ نرس کو ابھی نکلواتا ہوں میں کام وام تو کوئی آتا نہیں چلی ہے چودری محتشم کو پٹی کرنے تم جاؤ میں کرتی ہوں نرس کو حکم دیتی وہ ٹری میں رکھے سیزر اور پٹی اٹھا چکی تھی زخم پر مرہم لگا کر بینڈج کرنے لگی چودری محتشم کی گہری نگاہیں اس کے درکش چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی شہر اور گاؤں میں اس نے ایک سے بڑھ کر ایک حزین چہرے دیکھے تھے لیکن ایسا کھلتا گلاب ترو تازہ نوخیص اس نے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا وہ مبود سرے گیا لیزر کٹ بال قدرے چھکنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ڈھاپ گئے وہ سخت بدمزہ ہوا جیسے چان بادلہ کی اوٹ میں چھک گیا تھا اگدمی چہار سوں اندھیرہ ہو گیا تھا اس کا دل چہا اس کے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کر دے ریشمی کے ایسوں کی ہائل دیوار اسے سخت ناکوار گزر رہی تھی گاؤں میں پہلی بار اسی حزین ڈاکٹر آئی ہے اب تو لگتا ہے روز بیمار ہونا پڑے گا اس کے کال کتنے گلابی ہیں چھو کر دیکھ لو اس کی دھیمی آواز کی کی گئی بربراہت ڈاکٹر عدیل آویس بخو بھی سن چکی تھی ایک تیخی نظر اس پر ڈالتی وہ دوبارہ اپنے کام کے جانے متوجہ ہوئے جواباً چہدری محتشم کی تراشیدہ موچھو تلے انابی لبوک پر مسکرہا ٹرنگ گئی تھی گلابو اس کے چہرے پر نظر جمائے بولا ڈاکٹر ڈلاویس کے گورے گال زبط سے مزید سرخی مائل ہو گئے اس کا بس نہیں چڑھا تھا وہ اس کے پیچھے ہٹی اور گلوز اتار کا سائٹ پر رکھے میں اس دو نمبر نرس سے ٹھیکا نہیں لگواؤں گا تم لگاؤگی تو ٹھیک ہے ورنہ مرنے دو اپنے مریض کو مجھے کیا خودی خدا کو جواب دوگی وہ میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی فار یو کائنڈ انفورمیشن اتنی سے انفیکشن سے کوئی مرتا نہیں ہے انجیکشن تو ضرور لگے گا ورنہ انفیکشن ہو جائے گی انجیکشن لگانا ڈاکٹر کا نہیں نرس کا کام ہے تو اسے کرنے دے چپ چاپ اور پشاورانا انداز میں نرم مسکرہت زبردستی چہرے پر لائے بولی چودری نے کہہ دیا تو کہہ دیا آج انجیکشن تم لگاؤگی میری جازت کی بینہ تم یہاں سے ایک قدم باہر نکال کر تو دکھاؤ اور ڈاکٹر دلاویز کا ہاتھ اپنی ہاتھ میں لے کر رتار آواز میں دھاڑا ہاتھ چھوڑو میرا انہا تمہارا موہ توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی ابھی تم مجھے جانتے نہیں کون ہمیں ڈاکٹر دلاویز کی اونچی آواز میں بولنے کی دیری تھی کہ چودری کے باڈی گارڈز نے ایک دم ڈاکٹر حرم پر گنز تان لے جو کہ اس کی یہاں موجود کی کی خبر ملتے ہی یہاں پہنچ چکے تھے چودری موتشم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا ڈاکٹر دلاویز گستے سے لال انگارہ ہو گئی تھی کب سے تمہاری فضول بکواس چپ کر کے برداشت کر رہی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے موں میں زمانے مجھے اپنے مرتبے سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش بھی مت کرنا دلاویز رانا کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی آئی سمجھ میں اپنی عزت عزیز ہے تو آئندہ سوچ سمجھ کر بکواس کرنا میں تمہاری ذر خرید گلام نہیں جو تمہاری ہر بات مانوں گی اور ہاں دوبارہ میرا ہاتھ پکڑنے کی جرد کی تو ہاتھ کارڈ ڈالوں گی وہ گسیلی نگاہوں سے سے دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں گررائی تھی اور اپنا ہاں جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے کھینٹ کر آزاد کروا لیا آئے ہائے گلابو کیا ایٹیٹیوڈ ہے آئی لائک اٹ وہ موچھوں کو تاؤں دیتا زومانی انداز بولا ڈاکٹر دیلاویز نے شولہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا میری پسند کبھی عام نہیں ہو سکتی پتہ ہے مجھے چوتری محتشمنے لاکھوں کی بھیڑ میں تمہیں چنا ہے کچھ تو خاص بات ہوگی نا تم میں ہاتھ تو چھڑوا لیا ہے اب اس کی سزا ملے گی گلابو وہ مبھم سا مسکرائیا حرم کیوں لکھا ہوئے بار بار پتہ نے آنکھ ونگ کیے بولا اس کے تو سر پہ لگی تلو پہ پوچھے چودری تمہارے آخری دن بہت قریب ہے لگتا ہے تمہیں میرے ہاتھوں مرنے کا شوق چڑھائے وہ دانت کچکچا کر تیکھے لہجم بولی شوق تو چڑھائے پر تجھ پہ مرنے کا وہ تیچھی نگاہوں سسے دیکھتے بے باگ انتاز مول کا اس کا خون کھولا گیا لاو نرس انجیکشن مجھے تو ڈاکٹر دلو آویز نے سرنچ میں انجیکشن بھرا پریز کر کے تھوڑا سا چمکتی ہوئی تیز سوئی سے باہر نکالا چودری تمہارا ٹرک پنتو دلو آویز رانہ ایسا نکالے کی ساری زندگی یاد رکھو گے موہ میں بڑھ بڑھائی کچھ کہا کیا اس نے اب روٹ کھا کر سوالی انداز میں پوچھا میں نے دوسرے مریضوں کو بھی دیکھنا ہے جلدی انجیکشن لگوائے وہ اپنے پیشاورانہ انداز بولی اور گلوز کو دوبارہ ہاتھوں میں چڑھا کر اس نے نرس سے انجیکشن لیا وہ اپنی کمیز کے کف کو موڑنے لگا چودری صاحب انجیکشن یہاں نہیں لگنا کہیں اور لگنا ہے ڈاکٹر دلو آویز کی آنکھوں کا تکھا پن محسوس کی اور چونکہ تھا گلابو ایسا بدلہ لوگی اپنے چودری سے اس کی بات سمجھ کر مساہلہ تھی انداز بولا پہلے گلابو پھر اپنے چودری سو ان کا اس کے تن بدل میں آنکھ لگ گئی تھی چپ چاپ لگوالو ورنہ ٹھوک دوں گی وہ بھی اپنی گرٹسی بھلائے اسی کلب و لہچہ اپنائے جا رہا نا تیورس اس کی جانی بڑی تھی جیسے کسی جانور کی ڈاکٹر و بے رحمی سے اسے انجیکشن لگانے لگی ہمیشہ ٹھارڈ بار سے رہنے والا رعب دار چودری موتشم لمہ بھر کو حیران ہوا تھا اس دھان پانسی لڑکی کے جرورتہ زبان کے جہر دکھانے پر رات بھر گبرار کی وجہ سے اسے نین ہی نہیں آ رہی تھی کہ کہیں پہلے ہی دن لیٹ نہ ہو جائے پہلے دن اس کا امپریشن خراب نہ ہو جائے وہ کسی بھی حال میں یہ جوب گوانا نہیں چاہتا تھا اسی در سے وہ صبح خلاف معمول اس لیے تھا کہ وہ جوب اس کی ضرورت پر پورا نہیں اترتی تھی یہی وجہ تھی کہ اس کی پچھلی جوب سے ریزائن کیا تھا بہرحال علماری کھولنے پہ اسے جو بھی پینٹ شرٹ نظر آئی نکال لی اور جلدی جلدی تیار ہو کر باہر آ گیا اس کے بابا ابھی بھی سو رہے تھے اس لئے انہیں ڈسٹرپ کے بغیر ناشتے سے فارق ہو کر تیزی سے باہر کی طرف پڑ گیا کافی دیر ادھہ ادھر نظر دوڑانے کے بہترود بھی اسے ایک بھی ٹیکسی نہ ملی آج یہ ٹیکسی والوں کو کیا ہو گیا ہے اس نے کوفت سے دوبارہ ٹیکسی کی تلاش میں نظر دوڑائی جو ناؤمی تھی واپس لوٹ آئی صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے آفیس سٹارٹ ہونے میں اور یہ ٹیکسی بھی نہیں مل رہی ہے کلائی پر بندی گھڑی کی سوئیوں کو دیزی سے آگے بڑھتے دیکھ کر اسے اب گھبرات ہونے لگی تھی اور اسی گھبرات میں اس نے پیدا لی جانے کا ارادہ کر لیا تھا ابھی اس نے آدھا راستہ ہی تائے کیا تھا کہ اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس نے گھبرات میں ادھہ ادھہ دیکھا لیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا اس نے اپنا وہم سمجھ کر سجھٹکا اور دوبارہ آگے بڑھ رہا تھا ابھی اس نے تین چار قدم ماہی آگے بڑھائے تھے کہ ایک سفید کے لڑکی گاڑی ہان دیتی اس کے پاس سے گزری اور ٹھیک اس کے آگے آ کر رکھ گئی ابھی وہ اپنی جگہ حیران سے کھڑائی تھا کہ اس میں سے ایک لڑکی موڈرن ریسنگ میں ملبوط باہر نکلی اس لڑکی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اپنی جگہ الٹ ہوا وہ بہت ہی سٹائلش سی لڑکی جدید طرز کی ریسنگ اور ہی سٹائل میں مغروریت اسے ہی دیکھ رہی تھی ہلکا سرکھی مائل میکپ اس کی سفید رنگت کو اور بھی خوبصورت بنانا تھا بلا شبہ وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی جس کے اوپر مغروریت بہت جچ رہی تھی ایسے مارچ پاسٹ کرتے کیا تم نشاہ انڈسٹریز جلدی پہنچاو گے وہ زیدی اس کے سامنے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی اس کے سوال پر وہ حیران ہوا تھا اس لڑکی کو کیسے پتا چلا کہ اس کی منزل کیا ہے کیا آپ کو کیسے ابھی اس کے الفاظ موہ میں ہی تھے کہ مقابل موجود لڑکی نے اس کی بات کو بیٹے میں اچک لیا مجھے کیسے پتا چلا کہ تمہیں کہاں جانا ہے ادھرے سے ہسی گاڑی میں بیٹھو سب بتاتی ہوں اتنا گئے کرو گاڑی کی طرف بڑھ گئی وہ اب بھی حیران تھا اسی لئے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا کیا ہوا آفیس جانا ہے یا نہیں اسے اپنے پیچھے نہ پا کر وہ وہ لڑکی اس کی طرف مڑی میں کیسے یقین کرلوں آپ پر اس نے اپنا خرچہ اس لڑکی کے سامنے ظاہر کیا تو وہ سر از بات ملاتی مسکرانے لگے اتنی تفتیش تو لڑکیاں بھی نہیں کرتی جتنی تم کر رہے ہو وہ انڈائرکٹری اس کا مزاق اڑا رہی تھی میں فراد نہیں ہوں تب ہی تو تمہارے آفیس کا نام بلکل صحیح بتایا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا آفیس نشا انڈسٹریز ہے تم نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ نشا انڈسٹریز تمہاری منزل نہیں ہے مسٹر فردان مصطفیٰ اپنا نام اس کی موں سے سن کر وہ چونگ گیا تھا اچھا یار ٹروں مت گاڑی میں بیٹھو میں تمہیں سب بتاتی ہوں تم آرڈری لیٹ ہو دس منٹ اگر تمہارا ارادہ اسے ہی پیدل جانے کا ہے تو تمہیں جوب سے نکالنے کے لیے نشا درنانی کو سب سے اچھا موقع مل جائے گا مجھ پر یقین کرو اور گاڑی میں بیٹھو نشا درنانی کی گسے سے تو تمہیں نہیں بچا سکتی لیکن تمہاری جوب بچانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں اس کی اتنی لمبی تقریر سے اسے اس بات کا حساس ہوا کہ یہ لڑکی واقعی صحیح کہہ رہی ہے مگر اس لڑکی کا بے باقی سے اسے یار کہنا ایک آنکھ نہ بھائے مگر وہ صبر کا گھونٹ پی کر رہ گیا ایک بھی لفظ بولے بنا وہ آگے بڑھا اور اپنی لیے گاڑی کھولے دروازے سے گاڑی کے اندر بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی اس لڑکی نے گاڑی ہوا کی سپیڈ پر اڑھا دی اور آدھے گھنٹے کے راستے کو واقعی وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے بلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا اندر داخل ہوتے اسے گھبرات ہنے لگی اور اسے گھبرات میں وہ اپنے ساتھ آئیں لڑکی کو مکمل طور سے بھول چکا تھا اپنی طرف اٹھی لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کرتا وہ سیدھا لفٹ کی طرف بڑھا تھا زندگی بھی کتنی عجیب ہے کبھی کبھی جب گما بھی نہیں ہوتا یہ تب اپنے اوراک پلٹ کر اپنا سیاہ رخ دکھاتی ہے اور تب وجود کا ہی نہیں روح کا بھی ہر ٹکڑا چیخو پکار کرتا ہے وہ بھی آج اسی درد سے گزر رہی تھی کیونکہ درد اور محبت زندگی میں کبھی بتا کر نہیں آتے وہ بھی کل تک بہت خوش تھی لیکن آج قسمت اور منظر دونوں ہی بدل چکے تھے وہ آج اس کمرے میں موجود چہرہ کٹنوں میں چھپائے فرش پہ بیٹھی اپنے قسمت پر آنسو بھا رہی تھی لیکن یہ کمرہ اسے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا جو ایک دریندہ صفت شخص تھا کیونکہ یہ جو ایک دریندہ صفت شخص تھا وہ اس کی قید میں تھی جس وقت اس کمرے میں موجود فرکی کے پاس کھڑا ہاتھ میں بلیٹ تھامے اسے گول گول گھماتا کمرے کے وسط میں بیٹھی ابیرہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس تک آیا اور گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا اسے نرمی سے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اپنے چہرے کے قریب کیا میس عبیرہ یہ رونا دونا بند کرو کیونکہ اب تم یل کی قید میں ہو وہ بلیٹ اس کے چہرے پر مس کی بنا انتہائے قریب سے گزارتے ہوئے استزائیہ انداز بولا مسٹر یل کسی کی قید اس کی گلامی کی زمانت نہیں ہوتی وہ بھی اسی کے انداز میں کہتی ایک پل کو اسے حیرت میں مبتلا کر گئی لیکن بیوٹی میری قید تو تمہارا آخری قیام ہے اور جلدی خود کو کمپوز کرتا دھمکیا آمیز لہجے میں بولا میں بہت جلد آزاد ہو جاؤں گی تمہاری اس قید سے اور دیکھنا ایک دن نہیں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچاؤں گی یاد رکھنا تم مجھے تو قید کر سکتے ہو لیکن میرے خواہب میری خواہشات میرے حساسات میرے جذبات میری رہمیں تحلیل محبت ان سب کو کیسے قید کرو گے ہر قید آزادی کی امید ہے تو وہ امید کیسے قید کرو گے کیونکہ انسانی وجود کو تو قید کیا جا سکتا ہے لیکن خواہب آزاد ہوتے ہیں کہ ان کو جتنی بھی لگامیں ڈالی جائیں اُڑ جاتے ہیں اور اپنی پرواز بلندیوں تک لے جاتے ہیں اور جب بولنے پر آئی تو اسے لا جواب کر گئی جو اسے غصے وہ حیرت کی ملجلی قیفیت میں وحشیانہ انداز میں گھر رہا تھا بیوٹی تم مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں اور یہ الفاظ جو تم نے ابھی کہہ ہیں کیا جانتی ہوں کہ اس سے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں تم نے ابھی کیل کا جنون نہیں دیکھا اس کی صفاقیت اس کا پاگل پر نہیں دیکھا لیکن اب تمہارے ان الفاظ نے مجھے یہ سب کچھ دکھانے پر مجبور کر دیا ہے وہ کچھ پلو بات سردے نگاہوں اور لہجے میں بلا کی وحشت سموئے کہتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا اور ایک بات یاد رکھو جو بھی یہل سے بقاوت کرتا اپنی موت کا سامان سمیڑتا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم ابھی جینا چاہوگی اس لئے پہلے اور آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اب سے تمہاری زندگی فقط میری ذات سے منسلک ہے اور اب تا عمر تمہیں میرے قفس میں رہنا ہے جسے چاہے تو بخوشی قبول کرو یا بطور غلامی قرار دو یہ تم پہ منحسر ہے وہ اس کے جبر سختی سے دبوچے کہتا بینہ اس کے درد کی پروا کہ اسے اوندھے مو فرش پہ پٹختا خودتنے نکوش اور شولے ٹپکاتے نگاہیں اس کے وجود پر ڈالتا گزبناک تیولیے کمرے سے نکلتا چلا گیا جبکہ پیچھے اس کے اس کمرے میں ہلکی ہلکی سسکیوں کی گونج اس کی ساتھی تھی مگر وہ ابھی بھی اتنا کچھ سہنے کے باوتود پر شکست تسلیم نہیں کر رہی تھی وہ ڈٹی ہوئی تھی اور یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں وہ یہ لکی قیس سے کبھی رہا ہو پائے گی یا نہیں سر انفارمیشن کے مطابق کل وہ لوگ لڑکیوں کو لے کر اسلام آباد کے لئے روانہ ہو رہے اور آگے لڑکیوں کو دبائی اسمگل کرنے کا ارادہ ہے علی نے اسے انفارمیشن دی ارش میر اپنی ہی سوچوں میں گم تھا سر علی نے اب کی اسے ہلایا ہاں کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہے ہاں میں ٹھیک ہوں ہمیں بھی اسلام آباد کے لئے نکلنا ہوگا اور اس کے خفیہ اڈے پر چھاپا مار کر لڑکیوں کو آزاد کروانا ہے اور ظالم کو تو اس کی سلسل ضرور ملے گی اب کی بار ارش غصے سے گویا ہوا علی نے کہا انشاءاللہ ارش نے بھی انشاءاللہ کہا اور واپس گاڑی میں آ گیا اور گاڑی سڑکوں پر دوڑانے رکھا کم ان فار کھانے والی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی گوڈ مارننگ میں اندر داخل ہوتی اس نے دھیرے سے کہا سامنے بیٹھی نیشہ درنانی اس کی آواز پر سر اٹھا کر اسے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کی موجودگی کی وجہ تلاش کر رہی ہو کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں لہجہ بلکل سہریلا تھا فردان نے جانشتی ہوئی نظروں سے اس مغروب لڑکی کو دیکھا جو اپنی سیٹ سے پچھتے ٹکائے سرد نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی اس نے تھوک نکل کر اپنے خوشک ہلک کو ترکیا اور اپنی یہاں آمد کے بارے میں آگہہ کرنے کا فیصلہ کیا مہم وہ آج ٹیکسی کی سٹرائک تھی مجھے نہیں پتا تھا ورنہ میں پہلے آفس کے لئے نکل جاتا حالانکہ میں وقت سے پہلے ہی نکلا تھا لیکن شاید آج میری قسمت میں لیٹ ہی آنا لکھا تھا نمیشہ کی طرح اس کی زبان اس لڑکی کے آگے بھی فرارٹے سے چل پڑی جس کے سامنے اچھے سے اچھو کی زبان سوک جاتی تھی قسمت انسان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ جب چاہیں اسے بدل سکتا ہے اگر اس میں عزم ہوں تو مجھے تو تم سے یہی امید تھی لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم میری امیدوں پر اتنا جلدی کھرا اترو گے گوڈ واک مسٹر فردان مصطفیہ لہجہ تمسکھر اڑاتا اور سرد تھا ویسے تم اندر داخل کیسے ہو گئے لیٹ آنے والوں کو میرے آفس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی اچواب دیتا نشا دورانی کا سفید مرمری نازک سا تراشیدہ ناخنوں جس پر ڈیپ ریڈ نیل پرنٹ لگا تھا وہ ہاتھ تیزی سے انٹر کوم کی طرف بڑھا تھا سب کچھ اتنا تیزی سے ہو رہا تھا کہ اس کا دماغ سمجھنے میں ناکام ہو گیا یہ لڑکا اندر کیسے آیا تم میرے کیابن میں آؤ ابھی اور اسی وقت غصے سے فون پٹکتی وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوئی مسٹر فردان مصطفیٰ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ کس کی مدد سے آپ اندر داخل ہوئے ہیں مجھے جہاں تک علم ہے آفیس کے کسی فرد نے آپ کی مدد ضرور کی ہوگی منہ میرے آفیس کا سیکیورٹی اہلکار اتنا ناکارہ نہیں ہے کہ میرے بنائے سسٹم اور رولز کے خلاف کام کرے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آفیس کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا جی مہم آپ نے بلائے تھا اس کے پوچھنے پر سیکیورٹی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ سر اٹھائے تن کر کھڑا تھا ایک انسلٹ تھی اسے سب کچھ برداشت تھا لیکن کسی غیر کے سامنے اپنی انسلٹ برداشت نہیں تھی وہ مانتا تھا کہ گلتی اس کی تھی لیکن اس معاملی سے گلتی کی اتنی بڑی سزا نہیں بنتی تھی یہ لڑکی جو خدا بنی بیٹھی تھی اسے صفائی دینے کا ایک بھی موقع نہیں دے رہی تھی شرمندگی اور گسے سے اس کے چہرے کی رنگت لال انگارہ ہونے لگی تھی جسے وہ سا چھکائے سامنے بیٹھی لڑکی سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور خود پرزب کے کڑے پہرے لگانے کے تگدوں میں مصروف تھا جی مہم یہ اینی میڈم کے ساتھ آئے ہیں سیکیورٹی گارڈ کے امانداری سے جواب دینے پر نشا دورانی نے اسے چانے کا اشارہ کیا تو سلام کرتا واپس چلا گیا کمال ہے مسٹر فردان مصطفی مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے یہ آفیس لڑکیوں سے دوستی کرنے کے لئے جوائن کیا ہے کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ مس اینی سے آپ کیسے ملے لہجہ چپتا ہوا اور گٹیلا تھا جسے اسے اس کا اینی کے ساتھ آنا برداشت نہیں ہوا وہ مجھے راستے میں ملی تھی میں انہیں آج سے پہلے کبھی نہیں ملا اور نہ ہی میں یہ جانتا تھا کہ وہ اسی آفیس میں کام کرتی وہ جب بولا تو اس کے آواز میں سنجد کی اور مطانع چھلک رہی تھی مگر نظریں جھکی ہوئی تھی اتنی بدتمیزے سے پیش آنے کے باوجود بھی وہ اس کی عزت کر رہا تھا اس کے جانب نہیں دیکھ رہا تھا میری طرف دیکھ کر بات کریں مسٹر فردان مصطفی اس کے حکم پر اس نے سر تو اٹھا لیا تھا لیکن نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی نشا دورانی ایک بار تو سوچ میں پڑ گئی تھی مرتبہ میں آپ کی غلطی کو ماف کر رہی ہوں مسٹر فردان مصطفی آئندہ خیال رکھئے گا ونہ آپ کی ایک غلطی اس آفیس سے باہر کا راستہ دکھا سکتی آپ کو وہ نرم تو نہیں ہوئی لیکن لہجے کی سختی کم ہو گئی تھی تھینکیو میم نشا کی نظریں اپنے سامنے کھڑے لڑکے پر جمی ہوئی تھی جو نظریں جھکائے ہوئے تھا لیکن ضبط سے سرخ ہوتی ناک اور چہرے پر فیلے غصے کیا ساتھ چھپانے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا اب آپ جائیں ضرورت پڑھنے پر میں آپ کو خود کال کروں گے اس کی طرف اجازت ملتے ہی وہ تیزے سے مڑا تھا اور ایک بات اور مسٹر فردان مصطفی یہ میرا آفیس ہے نشان دلرانی کا یہاں آنے سے پہلے اپنا غصہ اپنے گھر چھوڑ کر آئیے گا مجھ سے یہ ایٹیٹیوٹ ہرگز برداشت نہیں ہوتا اس کی طرف پشت کی وہ چھپ چھاپ اس کی تقریر ذہن نشین کر رہا تھا ایک بات اور اگر میں بات کرو تو رخ میری طرف کر کے میری بات سنا کرے اس کی اگلی بات پر وہ کرنڈ کھا کر اس کی طرف مڑا تھا آئی بات سمجھ میں ییس میم سخ دوروں بھری آنکھیں اٹھا کر اس نے پل بھر کوئی اس مغرور لڑکی کو دیکھا جو کروفر زدہ نظروں سے اس سے ہی دیکھ رہی تھی اس نے ایک بار فیٹ نظر جکالی نہ چاہنے کیوں نشاہ کو لمحہ بھر کے لئے اس شخص کی گریش شفاف آنکھوں سے خوف آیا تھا پندرہ منٹ بعد میری چائے میری ٹیبل پر ہونی چاہیے اتنا کہہ کر وہ لیپ ٹاپ کھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی ایک گہری اور چٹتی ہوئی نظر اس سے دیکھ کر وہ تیزی سے باہر نکلا اور لمبی لمبی سانسے لے کر خود کو نورمل کرنے لگا دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے اپنے سیاہ بالوں کو ٹکر لیا اپنی جگہ پر سا جھکا کر کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا شکر تھا کہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا چانک کسی کے گلہ کھنکانے پر اس نے چونک کا سر اٹھایا سامنے اس کی محسین کھڑی تھی چہرے پر نرم سے مسکراہٹ لیے اس سے ہی دیکھ رہی تھی کیسا رہا اندر کا حال آپ کا کیا خیال ہے اس کے لہجے میں افسدگی تھی جو مقابل سے چھوپی نہ رہ سکی کوئی بات نہیں دیرے دیرے تمہیں بھی عادت ہو جائے گی اس کا مطلب ہے ابھی یہ ٹریلر تھا اس کی بات پر دیرے سے ہنس دیا ہاں ساہر سی بات ہے پوری فلم ایک ہی ٹریلر میں تو دکھائی نہیں دے سکتی وہ بھی اسی کے انداز مولی تاکہ اس کی افسدگی کم ہو جائے خیر میرا نام تو تم پہلے سے ہی جان چکے ہو گارڈ نے بھی میرا راست فاش کر دیا ہوگا میری وجہ سے آپ بھی مشکل میں پڑ جائے گی اسے سچ مچ افسوس تھا اس بات کہا نشا درانی چیز یہ ایسی ہے کہ اچھے سے اچھا بندہ مشکل میں پڑ جاتا ہے تم فکر مت کرو میں سب سمال لوں گی اور یہ رہا تمہارا چھوٹا سا اوپن کیبن بلکل تمہاری طرح اینی نیک ٹیبل کی طرف اشارہ کی تو باقی ایمپلوائیز کے کیبن سے بلکل لہتا اور منفرد تھا میرا کیبن باقیوں سے الگ کیوں ہے تم نشا درانی کے اسسٹنٹ ہو یار کوئی عام ہستی نہیں ہو وہ ایسے بولی جیسے یہ بہت خاص بات تھی اور اس میں کیا خاص ہے خاص بات یہ ہے کہ آج سے پہلے نشا درانی نے کبھی اسسٹنٹ کے جسی بلا نہیں رکھی وہ اپنے کام خود کیا کرتی ہے یہ واقعی حیران کن بات تھی اور آپ نشا درانی دی گریٹ کی کیا ہے اس کے انداز پر وہ ہسنے لگی تھی میں نشا درانی کی ڈاٹا مینجر ہوں کمپنی کے ساتھ ساتھ نشا کے بھی سارے راز میری مٹھیوں میں ہیں میں نے خیزی سے کہتے اس نے بائیں آنکھا گوشہ ہلکے سے دبایا تھا اوہ مطلب خطرناک لڑکی ہیں آپ تو وہ ڈرنے والے انداز بولا تھا اتنی بھی خطرناک نہیں ہوں یہی تو میرا کام ہے ہر بات کی خبر رکھنا اور میں اپنے آفیس اور اپنے کام کو لے کر کافی مخلص اور اماندار ہوں اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی امانداری جھلک رہی تھی تو پھر صبح سسٹم کے خلاف جا کر میری مدد کیوں کی اس نے بھویں اچھکائی تھی وہ آفیس نہیں تھا اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا اور میرے بارے میں کیسے پتا چلا تھا آپ کو اپنے سارے وہم ایک ساتھ ہی ختم کر دینا چھاتا تھا سارے سوال پہلی ملاقات میں کرنے ہیں کیا تمہارے باس کی چائے کا ٹائم ہو رہا ہے جاؤ پہلے اس سے نپٹو اس کے یاد دلانے پر فردان نے ہڑ بڑھا کر کلائی میں بندی گھڑی کو دیکھا جہاں دس بجنے میں پانچ منٹ باقے تھے ایک نظر مسکراتی ہوئی اینی کے طرف دیکھا جو مزے سے اس کے گھبرائے پہ چہرے کو دیکھ رہی تھی وہ تیزے سے آگے بڑھا کیفیٹیریا نائنٹھ فلور پر بھی اینی نے اسے پیچھے سے ہاک لگانا ضروری سمجھا فردان مصطفیٰ سرحلاتا بینہ اس کی طرف دیکھے لفٹ کی طرف بھاگا تھا جاتے جاتے اس کے ہوتھ ہل رہے تھے میں نے اپنا کام کر دیا سر محبت انسان کو کہی کا نہیں چھوڑتی ان چکروں میں مت فسو انسان کو آکٹوپس کی طرح خود میں چکر لیتی ہے اب جب تک انسان کا سب نچوڑ نہیں لیتی اسے چھوڑتی نہیں ہے چودری محتشم کی آنکھیں سرکھ ہو رہی تھی مگر نین کا نام دور دور تک نہیں تھا عرش میرے عرش میر سارے دن کا تھکا ہوا تھا لیکن اس کی کال بھی کاٹ نہیں سکتا تھا وہ اسے بہت عرصے سے جانتا تھا وہ کافی الٹی کھوپڑی کا انسان تھا اگر وہ کسی بات پر اٹک جاتا تھا تو اس کی سوئی اس بات سے آگے نہیں بڑھتی تھی اس وقت اسے خود کا ہم خیال ہونے کے لیے کسی اور کا ساتھ درکار ہوتا تھا اور اس وقت عرش میر کی شامت آئی تھی اسے بہت نین آئی تھی مگر وہ بہت توجہ سے چودری محتشم کو سن رہا تھا عرش میرے تم میرے اچھے دوست ہو یار اور مجھے پتا ہے کہ تم مجھے غلط مشورہ کبھی نہیں دوگے اس لئے کیا کروں یہ محبت چیز ہی ایسی ہے انسان دماغ سے نہیں دل سے کام لیتا ہے دل کہتا ہے بس میری سنو اور کسی کی نہیں چودری محتشم نے اپنی فیلنگز شیئر کی اچھا اب وقت کافی ہو گیا ہے تمہیں آرام کرنا چاہئے عرش میر نے اپنے تئی مخلصانہ مشورہ دیا یار عرش میں سو جاؤں گا تو اس کی سوچ اس کا خیال بھی تو سو جائے گا میں نہیں چاہتا اس کی سوچیں اس کا خیال خواب میں بھی مجھ سے دو جائے جذبات سے لبریز انداز میں بولا میرا یار تو عاشق ہو گیا ہے کسی ہور پری پر بڑا زبردست قسم کا اپنے عشق کو حاصل کر پاؤگے عشمیر نے مسکراتو اسے چھیڑا میرے لئے کچھ ناممکن نہیں چودری محتشم وہ کرتا ہے جو کسی کے وہموں کو مان میں بھی نہیں ہوتا اپر سوچ انداز میں بولا بے شخص چودری محتشم کا دماغ بہت چلتا ہے مگر اس بار معاملہ دل کا ہے اور بہت خطرناک بھی عشق نے مسکراتوے کہا دل شولو کی لپیٹ میں ہے عشق بس کچھ مت پوچھو یوں لگ رہا ہے جیسے آتش فشا فٹ رہا ہے تو پاس ہوتا تو دل پر ہاتھ رکھ کر محسوس کرتا میرا دل کتنی زوروں سے دھڑک رہا ہے چودری لگتا ہے تمہیں واقعی محبت ہو گئی ہے ہاں یار پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں آتا تھا پھر اب آ گیا ہے اس نے سارا واقعہ اسے سنایا چودری تمہاری محبت میں تو دم ہے تم محبت بھی کرتے ہو تو اپنی جیداری سے اصول پرست انسان ہو اور دل والے بھی عشمیر توصیفی انداز بولا کہانی میں ابھی دم آنا تو باغ کی ہے ڈاکٹر صاحبہ کو محبت کا حساس کروانا بہت مشکل کام ہے مگر چودری کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ابھی تو وہ چان کی طرح دور ہے مگر یہ ہجر یہ دوری بہت جلد ملن میں بدل دوں گا میرا آسمان خالی ہے اپنے چان کو آسمان سے چرا لاؤں گا اور ہمیشہ کے لئے اپنے پاس رکھ لوں گا آگے کا کیا پلان ہے یار عشنی سوالی انداز بچھا چودری محتشم وہ ہے جو وقت دیکھ کر پلان بناتا ہے اور وقت کے مطابق اس میں ایسے تبدیلی کرتا ہے کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا پاتا کہ اگلے پانچ اگلے پل وہ کیا کر جائے گا وہ گمبیر آواز مولا جانتا ہوں چودری تم بیسٹ ہو تم سے بہتر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا چودری محتشم کو لمبے کھیل کھیلنا پسند نہیں جو کرتا ہے دنگے کے چوٹ پر کرتا ہے اور جلدہ سے جلد سب اپنے اٹھی میں بھر لیتا ہے پتہ ہے مجھے تم جو بھی کروگے صحیحی کروگے تمہارے منصوبے تمہاری طرح لا جواب ہوتے ہیں میں اسے اپنی گرفت میں چاہتا ہوں اور بہت جلد وہ میری ہوگی صرف میری اس کے انداز سے واضح چنونیت چھلک رہی تھی پر یار چودری ڈاکٹر دلاویس جیسا تُو نے اس کا حال بتایا ہے مجھے نہیں لگتا وہ تیری سنے کی وہ کوئی گاؤں کی سیدھی سادھی گوری نہیں جو اتنی آسانی سے تیری گرفت میں آئے بڑھا لیں دوری چاہے جتنا بڑھا سکتے ہیں مجھ سے میری محبت زہر کی طرح ہیں جتنا بڑھے کی اتنی زیادہ زہریلی ہو جائے گی امو بھم سا مسکرائیا چودری اس تاب ویسٹ تُو بہت بس چیلس ہو تجھے ابھی تک کوئی نہیں ملی اشرارتی انداز مولا تو دوسری جانب کال پر موجود آش میر کا کہکا گنجا تھا عبیرہ کو بھی تمام لڑکیوں کے اندر شامل کر دیا گیا تھا جنہیں دوسرے ملک بھیجنا تھا لیکن ییل کے بندوں نے اسے بتایا تھا کہ عبیرہ کا وجدان سے کوئی تعلق ہے جس کے سبب عبیرہ کو ٹوٹر کیا جاتا اور اس کی سخت نگرانی کی جاتی یہی وجہ تھی کہ عبیرہ کو پہلے ان تمام لڑکیوں سے الگ ایک کمرے میں رکھا گیا تھا عبیرہ کو جس جگہ رکھا گیا تھا وہاں اب ساٹھ کے قریب لڑکیاں ہو چکے تھی جن میں سے زیادہ تر وہ لڑکیا تھی ان کو محبت کے نام پر فسا کر گھر سے بھاگنے پر رازی کیا جاتا جبکہ کچھ ایسے امیر زادیہ بھی تھی جن کے ماں باپ کو ان کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی جبکہ ایک دو ایسی بھی تھی جو یتیمی اور غربت کی وجہ سے مجبوراں گھر سے نکلی تھی جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے یل کی دل کی دھڑکن بھی بڑھتی جا رہی تھی اگر وہ اپنے دل کو ایک طرف کر کے بھی سامنے دیکھتا تو عبیرہ کا حسن ان سب لڑکیوں میں نمائی ہو رہا تھا اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبصورتی کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی یہی بات اسے ڈرا رہی تھی اس سب لڑکیوں کے ساتھ اسے بھی اس مگل کر رہا تھا مگر دل اسے ایسا کرنے سے باز رکھ رہا تھا ایسا پہلی بار ہوا تھا دل و دماغ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ دل کی انسونی کر رہا تھا پتہ نہیں وہ اس کوشش میں کامیاب ہوتا یا نہیں پاشا لبوں پر پر اثرار سی مسکان لیے کبھی اس کرین کو دیکھتا تو کبھی یل کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتا جانتا تھا محبت کتنی ظالم شہ ہے اور افسوس اس کا دوست بھی اسی بیماری میں مبتلہ ہو چکا تھا شام کے سائیں گہرے ہوئے تو یل کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوا تھا اس نے کیمرہ اسی جگہ نصف کیا تھا جہاں سے سامنے اندر آنے کا راستہ صاف دکھائی دیتا تھا کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلار تین چار اسلحہ برادر اندر داخلے اس کے پیچھے ہی ایک شخص اندر آیا جس کے چہرے پر فیلی خباست اس کی باپ کی نشاندائی کر رہی تھے کہ وہ ہی ان کا ٹارگٹ ہے پیتالیس سال کے قریب وہ شخص عام سے شکل اس صورت کا مالک تھا ناصب رنگ نئے نقش اور درمیانے سے ایک قد کا آدمی چلتا ہوا ان سب لڑکیوں کی طرح بڑا اور باری باری سب لڑکیوں کو پوسٹ مارٹم کر دی نگاہوں سے گھر رہا تھا کچھ لڑکیاں تو ایسی تھی جن کا فائدہ اس کے آدمی پہلے سے اٹھا چکے تھے ان کی حالت خراب تھی اس آدمی کے اٹھتے ایک ایک قدم کے ساتھ یل کی رگوں میں دورتے خون کی روانی بڑھتی جاری تھی جبکہ اس کی نگاہیں ان دونوں کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر رہی تھی اچانک شخص عبیرہ کے قریب آکھر رکا اس کے چہرے پر اچانک چمک آئی جس بات کہ یل کو ڈر تھا وہی وہا ہم کس چیز کا انتظار کر رہے پاشا اس نے ساری لڑکیوں کو اس مغل کرنے کا سودا کیا ہے تو پھر یہ سب کیا ہے اس کا سبہ جواب دے گیا تو اچانک اپنے جگہ سوٹتے بیتابی سے پاشا کو کہا میں جانتا ہوں آپ پریشان ہو یہ بھی جانتا ہوں کہ جب ہماری محبت ہماری نظروں کے سامنے کسی خطرے میں ہو کسی تکلیف میں ہو تو دل پر کیا گزرتی ہے مگر جس شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہاں کام کے دوران دل کو مارنا پڑتا ہے پاشا کے چہرے پر پر سکون ہی سکون تھا جیسے جانتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے جب سب جانتے ہو تو کچھ کر کیوں نہیں رہے جانتے ہو نا میں اس وقت کس تکلیف سے گزرانا ہوں اگر تم اس شخص سے بات نہیں کرو گے تو مجبوراً مجھے خود بات کرنی ہوگی اپنے انداز میں گیل اس وقت جس قیفیت میں تھا پاشا کو جھٹلا نہیں سکا آسانی سے اعتراف کر گیا اسے کہو اس لڑکی کو چھوڑ کر باقی سب کو لے جائے گیل نے بھاری گرجتار آواز میں آخر کار اپنا فیصلہ سنا دیا گیل تم اپنے ہی بنائیں گے اصولوں کے خلاف ورزی کرو گے تو باقی سب پاشا نے چونکا سے دیکھا اور حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا میں چانتا ہوں مگر خود کو موت کے موں میں جاتے دیکھنا آسان ہے مگر اس کو کسی اور کی تحویل میں دیکھنا مشکل ہے یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے گیل نے ہاتھ کا پنچ بنا کر زور سے دیوار پر مارا تھا اس نے دیکھا سامنے سکرین پر شخص کے اشارہ کرنے پر عبیرہ کو دو آدمی اٹھا رہے تھے ہیلو السلام علیکم سر سر آج شام ہم ریٹ کرنا چھاتے ہیں آپ کی اجازت درکار تھی آج شمیر نے چیف کو کال کی ان کے مذبت ردعمل پر علی نے ایک اور نمبر ملایا ہیلو اس پی آج شام کو آپ کو اپنی فورس کے ساتھ اس ایڈریس پر ریٹ کے لئے جانا ہے باقی کی تفصیل آپ کو بھیجی گئی ہے میل میں مل جائے گی موہ پر کپڑا رکھ کر سردہ اور سنجیدہ سی آواز میں انتہائی مختصر پہ کام چھوڑتے وہ باہر کی طرح بڑا تیاری کر لو علی آج ہمیں ایک سام یہ نامی انڈرورڈ ٹون کا سر کو چلنے والے ہیں مگر یاد رہے ہمیں اسے زندہ پکڑنا ہے اور جانے سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو یہی چھوڑ کا جانا کیونکہ وہاں ہمیں کسی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ کوئی نہیں جانتا اس کے قریب آتے آرش نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھا کبھی کبھی وہ شخص علی کو پتھر کی طرح لگتا تھا جس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا دوسری طرف نیم بے ہوش عبیرہ کو جب دو آدمیوں نے کھڑا کیا تو وہ ہوش میں تھی مگر ان پر یہی ظاہر کرتی رہی کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں وہ اسے لے کر کو دام کے اینڈ پر بنے ایک کمرے میں لے آئے اسے بیٹ پر ڈالتے دونوں سیدھے ہو کر یار یہ لڑکی کتنی پیاری اور معصوم سے مجھے ابھی سے اس کا انجام سوچ سچ کر ترس آ رہا ہے بہت جیسا وحشی اور اس معصوم کو نہ زندوں میں رہنے دیکھا نہ مردوں میں ان میں سے ایک کی طرح ہم بھری آواز عبیرہ کے کانوں میں گنجی ہاں یار مگر ہم کر کیا سکتے چلے ہاں سے ورنا اس کی آئی موت سے پہلے ہم مریں گے دوسرا شخص چھنڈی آہاں بھرتے اسے لے کر باہر نکل گیا ابھی نیرے ان کے چانے کے بعد آنکھیں کھولی اس نے لیٹے لیٹے پورے کمرے کا چاہزہ لیا کمرے میں ایک طرف کھڑکی بنی تھی اپنی جگہ سوٹتے ہوئے کھڑکی کی طرف آئی کھڑکی کی چٹکنی کھولتے باہر دیکھا تو سامنے کندھیری گلی تھی کھڑکی کو آرام سے بند کرتے چاروں طرف نظر دڑائی ایک کونے میں کانچ کا گلدان رکھا تھا اور گلدان کے قریبے ایک چاکو تھا اس کو ہلکا سا بیٹ کے نیچے کھسکاتے ہوئے وہ واپس اس جگہ آکر لیٹ گئی نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب اچانک دروازے کے باہر ہلچر محسوس ہوئی ابیرہ نے دل ہی دل میں درور شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا خود کو اللہ کی امان میں دیتے وہ پرسکون ہوئے تھی یا تو تیئے تھا کہ وہ کسی بھی درندے کو اپنے قریب تک نہیں آنے دے گی اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولتے دیکھا تو وہ وہی شخص اندہ داخل ہوتے دروازہ بند کر رہا تھا دروازہ بند کرتے وہ ابیرہ کی طرح بڑھا ایک کھتنا موڑ کر بیٹ پر رکھتے اس کے قریب جھکا کتنی حسین ہوتی ہو نا تم لڑکیا بھی کیا چیز بنائی ہیں اوپر والے نے ایک تو اتنی حسین کہ ہم جیسوں کا ایمان ڈکمگا دو اوپر سے اتنی نازک کہ ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی بے بس اور بس اس شخص کی قریہ خباست زدہ آواز سن کر ابیرہ کا دل چارہ تھا پہلی فرصت میں اس کا مو نوچ لے مگر اسے صبر کرنا تھا اسے پتا تھا کہ اس کا خدا اس سے اتنا بڑا امتحان نہیں لے کا جبکہ وہ شخص اب اپنی شاعت اتار کر دور فینکتے ابیرہ کے اوپر جھکا دوسرے جانب آشمیر اس کے آدمی پورے گودام کو اپنے قبضے میں لے چکے تھے ابیرہ کی نظر ایک اندھیرے کونے میں پڑی تو دو نکاب پوش اندر کے چانی بڑھ رہے تھے ان دونوں نے مکمل کالی رنگے کپڑے پہن رکھے تھے کالا ہی نکاب پہنے وہ دیکھنے والوں کو پہلی نظر میں ہی وحشہ زدہ کر دیتے تھے علی اپنے موبائل سے اس جگہ کی لوکیشن ٹریس کر رہا تھا جب وہ دونوں گودام میں وینے ایک کمرے کے پاس پہنچے دروازہ دیکھتے علی نے اس طرف بڑھنا چاہا مگر کندے پر دباؤ محسوس کرتے رکھا علی جوش سے نہیں ہوش سے کام لو دروازہ لوگڈ ہے اگر ان لوگوں کو بھنگ بھی لگ گئی کہ ہم یہاں ہیں تو وہ لوگ ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ بھی کہ سکتے ہیں اردیت دیکھو روم میں جانے کا کوئی اور راستہ ضرور ہوگا ارش میر اس کی حالت سمجھ رہا تھا تب ہی تفصیل سے سمجھایا علی سریلاتی آگے رہداری میں بڑھا جہاں ایک دروازہ باہر کو نکلتا تھا اس نے باہر نکل کر دیکھا تو سامنے ایک گلی تھی جہاں اندھیرہ تھا ملکہ دوسری جانی دیکھا تو وہاں کھڑکی تھی وہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا ہاتھ لگایا تو کھڑکی کھلتی چلی گئی سامنے دیکھا ایک چاکو چھپایا تھا قدموں کے چاپ پر کھڑکی کی سمجھ دیکھا جہاں یل کھڑا تھا وہ نکاب میں بھی اس کی نیلی آنکھیں پہچان گئی تھی کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے گارڈز اس شخص سیدھا ہوتے ہوئے چکھا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کے پکار سنتا جنہوں نے اس کے پکار سن کر ردیعمل دکھانا چاہا وہ بھی یل اور پاشا کے ہتے چڑ گئے تھے یل مزے سے بھاری قدم بڑھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ وہ شخص گارڈ کے لئے بار بار دروازے کے سمجھ دیکھتا ابیرا بھی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی اس شخص نے پریشان نظروں سے ان دونوں کو دیکھا کون ہو تم لوگ کیا چاہتے ہو اب کی بار وہ ان دونوں کے جانب دیکھتا چکھا تھا ابیرا اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی طرف بڑھی جو اب حیران سا اپنے قریب آتے دیکھ رہا تھا کمرے میں ایک دم اندھیرہ چھا گیا بس چند لمحوں کی بات تھی جب کمرہ دوبارہ روشن ہوا تو کمرے میں نان تو ابیرا تھی اور نہ ہی وہ سیاہ نکاب پوش صرف وہ شخص کھڑا تھا علی اور آش میر نے اس شخص کو گھیرے میں لے لیا کون ہو تم لوگ اس نے حیران کی سے استفسار کیا ہم وہ ہے جو تم جیسوں کی موت ہے ہم وہ ہے جنہیں آج تک کوئی جان نہیں سکا اور جو جان جاتا ہے وہ کسی کو بتانے کے لئے زندہ نہیں بچتا ہم اس عرض پاک کی بہن بیٹھیوں کی طرف اٹھنے والی میلی نگاہ رکھنے والوں کو زندہ درکور کر دیتے ہیں اپنے ملک کی جڑوں کو کھکلا کرنے والوں کے ہاتھوں کو کار دیتے ہیں ہم وہ ہے جنہیں دنیا اپنا محافظ کہتی ہے آش میر پختہ انداز میں کہتا ہوا قدم قدم اس کے قریب جا رہا تھا جبکہ علی اس شخص کے درے ہوئے تاثرات ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی من پسند فلم دیکھ رہا ہو آئی ایس آئے اس شخص کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی تھی جس پر وہ دونوں مسکرہ دیئے جیسے کسی بچے کی بات پر مسکرہ آیا جاتا ہے آرے سر تو کافی اکلمن نکلا شاہ باش بھائی تمہاری صرف شکل بیکار ہے دماغ تمہارا بھی کافی کام کا ہے بسے کچھ دیر پہلے تم کیا کہہ رہے تھے تم عورتیں حسین تو ہوتی ہے مگر تم جیسیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہم ہے نا تمسکرانا لہجے میں کہتے علی نے جیسے اس کا مزاق اڑایا میرے قریب متانا وننا جان سچاؤ کہ تم ابھی جانتے نہیں ہو میں کون ہوں اس شخص نے انہیں دھمکی دینے کے ساتھ چکمہ دیکھ کر وہاں سے نکلنا چاہا تیرا ہاتھ نہیں دل ہوگا تو ذرا سوچ سمجھ کر آشمیر کے ساتھ آواز نے اس آدمی کے رونگٹے کھڑے کر دیئے تھے جو پہلے ہی ہاتھ کی تکلیف پر چک رہا تھا علی نے ہاتھ بلند کیا تو اگلے ہی لمحے آشمیر نے کینچ پھیکنے کے انداز میں چھوٹا سا کٹر اس کے جانب پھیکا جسے وہ بڑے آرام سے ماہرانہ انداز میں کینچ کر چکا تھا کٹر کو اس کی آنکھوں کے قریب کیا سر کیا میں ان کے آنکھیں نکال سکتا ہوں بہت دن ہو گئے کسی کی آنکھ نہیں نکالی میں نے علی نے معصوم سا چہرہ بناتے آشمیر سے پوچھا جیسے کوئی معامل اسے کام کی جائزت چھا رہا تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے آشمیر کے سرسراتی آواز سمجھتے علی نے سریلار پھر کٹر اس کی آنکھ کے بلکو قریب لے گیا کٹر کی نو کا اور اس کی آنکھ میں صرف بمشکل کچھ سنٹی میٹرز کا فاصلہ تھا وہاں ہاتھ کا درد بلائے اس نے افتاد پر بخلا گیا نہیں ابھی نہیں پہلے زرہ تم پہلے اپنے مو سے سمگلنگ پلین کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ پھر آنکھ والا کھیل ہم آرام سے کھلیں گے اوکی افسوس میں سریلارتے کٹر دور کیا جس پر کچھ پل اس آدمی نے سکھا سانس دیا مگر اگلی ہی علمہ آشمیر کی گن کا دستہ اس کے سر پر مارتے اسے بے ہوش کر چکا تھا پھر آرام سے اسے کندے پر اٹھائے باہر نکلا جہاں علی دیواز ٹیک لگائے اسی کنتظار کر رہا تھا وطن کی ایک گمنام سپاہی ایک بار پھر اپنا کام پورا کرتے اپنی رہا لے چکے تھے اور یہ کوئی اقتدام نہیں تھا یہ تو ابتداد تھی کچھ نئی مشکلات کی صبح ہی صبح چودری صاحب کی ملازمہ رانی اس کے لئے چائے ناشتہ لے آئی بستر سے اٹھنے کو اس کا دل تو نہیں چاہا بہرحال چائے تھنڈی ہو رہی تھی اس لئے اسے بستر چھوڑنا ہی پڑا بستر سے اٹھنے کے بعد ایک بار انگڑائی لے کر وہ پانی کے نل کے تک گئی وہاں سے جگ میں پانی بھر کر اپنا موہ ہاتھ دھونے لگے پانی تھنڈا تھا اس لئے اس کے ہاتھ کام پر رہے تھے وہ چار پائی پر بیٹھ کر گرم گرم پراتھے کو دہی میں ڈوبو کر کھانے لگی ساگر مکھن بھی تھا اسے گاؤں کے دیسی کھانے کے علاوہ کسی بھی چیز میں دلچسپ بھی نہیں تھی چودری صاحب مکمل طور پس کی خاطر داری کر رہے تھے وہ ان کی احسان مند تھی رہائش کے علاوہ کھانے پینے کا بھی خاص بندوبست ہوتا تھا کھانا کھاتے ہوئے بے ساکتہ اسے اپنی امہ کی یاد آئی وہ بھی ایسے مزیدار پراتھی بنا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتی تھی اس نے فون پر اپنی امہ سے بات کی تو انہوں نے اسے بتایا کہ اس کے بابا اس کے قدم سے سخت ناراض ہے تو دل آویز نے پیار بھری انداز میں مند سماجت کی کہ انہیں اس کے خاطر منا لے کچھ ضروری باتیں کرنے کے بعد وہ ناشتہ کرنے لگی ناشتہ کر لینے کے بعد اس کا ارادہ چہل قدمی کا تھا چودی محتشم نے شہر میں اپنی تعلیم مکمل کی تھی کئی بار اپنے بابا کے کہنے کے باوجود بھی وہ گاؤں واپس نہیں آیا اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے لیکن اس بار شاید خدا نے ان کے والد کی سن لی تھی تو پولیس کے محکمے نے اس کی پوسٹن اسی گاؤں میں کر دی تھی اس نے ابھی تک گاؤں میں کسی کو اپنے بارے میں بتایا نہیں تھا کہ وہ پولیس کے محکمے میں ہے اور اس کیس کو حل کرنے کے لئے یہاں آیا ہے حتیٰ کہ چودری صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ شہر میں کس قسم کی نوکری کرتا تھا جب سے وہ گاؤں آیا تھا چودری صاحب نے اس کی حفاظت کے لئے باڈی کارڈز مقرر کر دی تھی مگر اچانک ایک دن وہ حویلی سے نکل گیا اور ایک کار حادثہ پیش آیا اب وہ ہاسپٹل سے واپس حویلی آ چکا تھا ناشتہ کرنے کے بعد وہ حویلی سے بہاں نکل آیا اسے کچھ معلومات بھی حاصل کرنی تھی وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتا تھا لوگوں کی زندگی انداؤں پر لگی تھے اور اسے بڑی امید کے ساتھ یہاں بھیجا گیا تھا جو اس کے باس تھے جس کے سامنے وہ جواب دا تھا اسے ان کو جواب دینا تھا ناشتے کے برطن سائد پر رکھ کر اس نے اپنے بالوں کا ملیہ دروس کیا جینس شرٹ کے اوپر جیکٹ پہن کر ساتھ ایک گرم شال بھی اڑ لی گاؤں کے اس شدید سردی کو روکنے کے لیے صرف جیکٹ تو ناکام تھی جو گرس کے تسمیں بان کر وہ باہر نکلا باہر خاموشی کاراج تھا دھند کے بعد شاید لوگ اپنے گھروں میں بستروں کی زینت بنے ہوئے تھے وہ گاؤں کا چیزہ لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا چلتے چلتے اچانک اسے احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس نے پیچھے مل کر دیکھا تو دور دور تک کوئی نہیں تھا وہ شمال جنوب ہر طرف دیکھتا رہا لیکن کوئی بھی تو اسے نظر نہیں آیا اگر واقعی وہاں کوئی نہیں ہے تو پھر اسے ایسا کیوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے سر جھٹک کر ایک بار پھر وہ چلنے لگا شام جی ایک سسراتی ویٹھٹھرتی سردسی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی چونکر پلٹا مگر دور دور تک کوئی نہیں تھا چلتے چلتے اس کے قدم چلنے سے انکاری ہو گئے اسے ایک بار پھر محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے ایک بار پھر اس نے مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف اپنی نگاہ دوڑائی اس بار بھی اسے کچھ نظر نہیں آیا بے ساختہ اس نے اپنے ہاتھ سے ماتھے کو چھواتا اسے جیسے کرنٹ لگا اس کے ماتھے پر پسینہ تھا پسینہ ایسا کسے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے تو اسے شدید سردی محسوس ہو رہی تھی اب اچھانا کے پسینہ کہاں سے آ گیا مکھڑے ہو کر اچھے سے ہر طرف کا چیزہ لے لگا لوگوں کے پتھروں سے بنے گھروں اور لمبے لمبے درختوں کے علاوہ سے کچھ نظر نہیں آیا اس نے خود کو نورمل کرنے کے لئے ایک گہری سانس کھاریچ کی اور ماتھے سے پسینہ پہنچ کر ایک بار پھر اسے چلنے لگا کل کی نسبت آج دھن بہت کم تھی لیکن سردی بہت زیادہ تھی کیونکہ باہر سردہوائیں چل رہی تھی ارہوا کی وجہ سے دھند آسمان پر چڑھ کر بالو دلو کا روح دھار چکی تھی پرندے بھی سردی کی وجہ سے گھنسلوں میں ہی چھپے بیٹھے تھے اس نے رانی حویلی کی ملازموں کا اپنے ساتھ بہا چلنے کو کہا موسم بہت خراب تھا اس لئے وہ تو اس کی بات سنن کر ہی بودھگ گئی تھی نا باجی میں نے تو نہیں جانا آپ کے ساتھ اتنا خراب موسم ہے اور چھوٹے چودری بھی حویلی میں ہی ہے آج کل مجھے تو ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے افرانی تمہارے وہ چھوٹے چودری بھی انسان ہیں تم اس انسان سے ڈرتی کیوں اتنا میں تو نہیں ڈرتی تمہارے اس چھوٹے چودری سے تم میرے ساتھ چل رہی ہو تو بس چل رہی ہو میں نے کہہ دیا یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اگر تم میرے ساتھ نہ گئی تو مجھ سے بات مت کرنا دوبارہ رانی کی بات سنن کر اس نے غصے سے دھمکی دینے والے انداز میں کہا اور اپنے کمرے کے طرف بڑھ گئی ارے باجی آپ تو ناراض ہو گئی چلے ٹھیک ہے باجی میں آپ کے ساتھ چل دی ہوں آپ تو چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جاتی اس نے مو بسور کا کہا اور اس کے پیٹھے کمرے میں آ گئی چلو پھر تیار ہو جائے تم بھی اس نے کہا اور واش روم میں گھس گئی رانی بھی باہر چلی گئی اس نے کون سا تیار ہونا تھا کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر گھر سے باہر آ گئی گاؤں کے چھوٹی چھوٹی گلیوں سے نکل کر اب بڑی سڑک پر آ گئے تھے موسم خراب کی وجہ سے ان کو کوئی زیروہ بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا سب اپنے کمرے میں گھروں میں ٹپکے پڑے تھے بس صرف سردھوان کے چھوکے ادھا سے ادھر اٹھکے لیا کرتے پھر رہے تھے وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جنگل کی جانب جانے والی سڑک پر آ گئے دلاویز دو قدم آ گئے تھی اور رانی اس کے پیچھے وہ بہت آہستہ چل رہی تھی دلاویز نے اس کے چال دیکھ کر چھرک کہا رانی جلدی جلدی سے چل موسم کافی خراب ہے اب اس کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا مگر لیکن افسوس اب تو وہ آ گئے تھی باجی چل تو رہی ہوں اس نے برا سمون بنانا کر کہا اور تیز چلنے لگی وہ دونوں سڑک کے بیچوں بھی چل رہی تھی جب اچھانا کی سامنے سے چودری موتشم آن ٹکرایا اس کو اپنے پاس رکھتے دیکھ کر دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو اور پھر اس کی طرف دیکھا رانی کو جس بات کا ڈرتھا وہی ہو گیا رانی اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ڈر کر دلاویز کے پیچھے چھو گئی اور اس کے کندوں کو مضبوطے سے پکڑ لیا سے پہلے کہ رانی کی اس حرکت پر حیران ہو کر اس سے کچھ پوچھتا پوچھتی وہ کھوار نظروں سے ان کو گھوڑ کر بولا رانی تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو تمہیں نہیں پتا موسم خرابے اور کاؤں کی لڑکیاں خراب موسم میں یوں گھر سے بہا نہیں نکلتی مخاطب تو رانی سے تھا لیکن گھوڑ وہ دلاویز پرہا تھا جی پتا ہے چھوٹے مشہدری اس نے تھک ننگل کر ڈرتے ڈرتے آہستہ سے کہا وہ رانی جس کی زبان ہر وقت فر فر چلتی رہتی تھی اب ڈرڈر کا بول رہی تھی چھوٹے چھوڑری اس نے رانی کے مو سے یہ نام سن کر دھورایا تو جناب کو چہل قدمی کرنے نکلے ہیں اور دوسروں پر پابندی دلاویز اب سمجھ گئی تھی رانی کے ڈر کی بچے اس نے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کی طرف گوڑ سے دیکھا سیاہ کلرز کی جنس پر براؤن شرٹ اور جیکٹ پہنے کندوں پر براؤن شال اڑے دراز کت کا مالی کوئی شخص اپنی گسیلی نظروں سے اس کو گھر رہا تھا اس کی رنگت سرخ و سفید چوڑے شانے کشادہ پیشانی بڑی بڑی براؤن آنکھیں مگرور کھڑیناک اور گھنی موچھو تلے انابی ہونٹ جن کو اب وہ گسے میں بھیجے کھڑا تھا وہ شخص مردانہ و اچاہت کا بھرپور شاہکار تھا اس کے ذہن میں ایک دم سے جھماکا ہوا یہ تو وہ ہی شخص تھا جو اس دن ہسپیٹل میں ملا تھا تب بھی وہ اسے ایسے ہی کھور رہا تھا اس کے ماتے پر پڑے ڈھیروں بل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے آج وہ اس دن سے بھی زیادہ گسے میں ہے اگر تمہیں پتا ہے تو پھر تم کیدہ چاریوں موٹھا کر حد ہوتی اللہ پروائی کی اس نے انتہائی گسے سے تفسار کیا اور پھر دل آوائے اس کی طرف دیکھا جو اس کو بہت گوھر سے دیکھ رہی تھی رانی میرے ساتھ جا رہی میں اس کو لے کا چاہ رہی ہوں آپ نے جو بھی کہہ رہا ہے مجھ سے کہے آپ چودری لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں آپ لوگوں کو روہ و دب دبہ دکھانے کے لئے بیچارے قریب ہی نظر آتے ہیں اور کوئی کیوں نہیں نظر آتا گریب بیچارے آپ لوگوں کے آگے کچھ بول نہیں سکتے اس لیے نا دل آویز جو خاموش کھڑی اس کو ہی گوھر سے دیکھ رہی تھی ایک دم سے کسی میں بولی پھر تاور توڑ اس پر اضامات لگانے شروع کر دیئے رانی بھی اس کے بولنے پر حیران ہو گئی تھی حالانکہ چودری محتشم نے کچھ غلط نہیں کہا تھا غلطی سرسر ان کی اپنی ہی تھی یہ رانی بھی اچھی طرح جانتی تھی جیسے ہی چودری محتشم کا دھیان دل آویز کے طرف ہوا رانی موقع ملتی پیچھے سے فرار ہو گئی چودری محتشم سرطاپا اس مومی مجسمے کا جائزہ لیا بس کسی کو پانی کی شدت ہونی چاہیے وہ اپنے آپ آپ کے سامنے آ جاتا ہے جیسے تم میرے سامنے آ گئی روحیں اپنے جیسی روحوں کو ڈھونٹی لیتی ہے یہ طاقت انہیں ازل سے ودیت کر دی گئی ہے وہ لو دیتی نگاہوں سے سے دیکھتے وہ اچھل آواز مولا دل آویز نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے خشمگی نگاہوں سے سے گھورا میں لبوں سے کچھ نہ کہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑکے تیرے دل میں ہوتا جائے وہ زمائنی انداز مولا جسٹ شاٹ اپ میں نے تم پہلے بھی وان کیا تھا کہ میرے سامنے مت آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور یہ جو تم مجھ پر ٹرائم آ رہے ہو اتنی اوچھے طریقے سے چاندے کیا ہو میرے بارے میں بتاؤ اس کے الفاظ سن کر دھاڑی اور بولتے بولتے اس کے بلکل سامنے آ کر گھرائی غصے سے اس کے دماغ کے رگے تن گئی وہ جو بے خوف ہو کر بورڈ رہا تھا اس کو اپنے سامنے غصے میں گھراتے دیکھ کر مسکرائیا مجھے کچھ نہیں جانا بس تم اتنا جان لو کہ تم صرف میری ہو اور ایک دن میری دس رس میں ہوگی وہ آنکھ ونگ کیے مسکرائیا تم دلاویز رانہ اونی اٹھا کر وارننگ دینے کے انداز مولی اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ سمیٹھ کر کوئی بے باغ جسارت کرتا دلاویز کے چھٹی حص نے اسے الٹی میٹم دیا تو وہ ڈر کر ایک دم سے پیٹھے ہونے لگی تو اس کا پاؤ بہت زور سی مڑا اور وہ اس کے سامنے ہی زمین بوس ہو گئے رانی جو ان دونوں کو دو بدو دیکھ کر در کے مارے ایک درخت کے پیٹھے چھو گئی تھی وہ دلاویز رانہ کو نیچے گرہ دیکھ کر فوراں آگئی اور چیخ کر بولی ارے باجی سنبھل کر چودری موتیشم نے ایک تمسکرانہ نظر نیچے گری دلاویز رانہ پر ڈالی اور پھر اس کو نظرانداز کر کے رانی کے طرف دیکھ کر گسے میں گویا ہوا اس شہری میں میں گاؤں کے رسم ریواج کے بارے میں کچھ نہیں جانتی لیکن تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو اس کو بھی سمجھا دینا اور ہاں اب نیکس ٹائم مجھے تم دونوں ایسے موسم میں گھر سے باہر نظر متانا آئی ہوپس یو انڈرسٹین ادھر بات ختم کر کے وہ اس کی طرف ملکہ استزائیہ لہجن بولا اور تم دوبارہ میرے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے ہزار بار سوچ لینا اپنی بات ختم کر کے وہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا وہاں سے جا چکا تھا اس نے پچھے ملکہ دیکھا تک نہیں تھا ڈاکٹر دلاویز رانہ کو سبکی کا حساس ہوا خفت اور شرمیندگی سے اس کا چہرہ سرکھ ہو گیا وہ گری بھی تو کس وقت اور کس انسان کے سامنے شرمیندگی سے اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے رانی نے دلاویز کو اٹھانا چاہا لیکن پاؤں مرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور اب اس کے پاؤں پر وزن نہیں پڑھ رہا تھا اس کے پاؤں میں اب درد شروع ہو گیا تھا درد کی شدہ تا اور رانی کے سامنے ہونے والی بیزتی کی وجہ سے اس کے آنسوں اور تیز ہو گئے تھے ارے باچی ایسے روتے نہیں ہیں اب تو بہت بہتدر ہے چلے اٹھنے کی کوشش کریں رانی نے اس کے آنسوں سے صاف کر کے اس کو حمد دلائی اور اس کو اٹھنے مدد دی وہ دونوں بڑی مشکل سے حویلی پہنچے تھے اس نے خودی اپنے پاؤں سے موچ نکال کر اس پر پینڈج کر لی اب وہ خامشے سے اپنے کمرے میں لیٹی تھی اس نے دل میں چودری مہتشم کو جلات کڑوا کریلا اکڑو کھمنڈی کھڑو سلوفر اور بتتمیز جیسے الکابات سے نوازا اور پھر اپنے دل میں اہد کر لیا کہ وہ اب کبھی بھی اس جلات صفت انسان کے سامنے نہیں جائے گی لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ قسمت اس کے بارے میں کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی یہ منظر ہے ایک کمرے کا جہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا ہر طرف موت سا سناٹا چھایا ہوا تھا کمرے کے وسط موجود وہ نازک سا وجود سر میں اٹھتی ٹیسوں کو وہ مشکل برداشت کرتے کھومتے سر کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں رات کے آخری پہت جب ہر کوئی مہو خواب تھا وہی ایک ایسا بھی وجود تھا جو اندھیرے کمرے میں اپنی قسمت پر ماتم کنا تھا کچھ دنوں پہلے تک وہ اپنی فیمری کے ساتھ کتنا خوش تھی اور اچانک سے سب بدل گیا تھا اس سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی آنے والے شخص کی کلون کی تیز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی کچھ پل کے لیے تو عبیر کا سر چکرا گیا اتنی تیز کلون کی خوشبو سے اس شخص نے کمرے میں داخل ہوتی لائی ٹارن کی ایک پل کو عبیر کی عبیرہ کی آنکھیں روشنی سے چندیا گئی تو نہیں جانتی تھی علی شان مگر نی مندھیرے میں ڈوبے اس کمرے میں کرسی پر بندے اسے کتنا وقت گزرا تھا اسے تب بس جب سے ہوش آیا تھا اور اسی کی مدد سے مضبوطی سے باندھے گئے اپنے مرمری ہاتھوں کو آزاد کروانے کی کوشش میں خود کو حلکان کر رہی تھی مگر ہار وہ تب بھی نہیں مان سکتی اپنی اس کوشش کے ساتھ ساتھ چاند کی ہلکی سے روشنی میں نظر آتے کمرے کے مناظر پر نگاہیں ڈوڑا رہی تھی کیا ہستہ ہستہ سے کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر وہ کمرے میں داخل ہوا اور جو اس کی یہاں اس حال میں موجودگی کا سبب تھا وہ جس نے اس کا سکون چین چھین کر ہی دم لیا اس پر نگاہاں پڑتی عبیرہ کے چہرے پر نفرت زدہ تاثرات ابرے جبکہ آنکھیں آگ گگرنے لگے اس کے برعکس اس کا دل ربا کو دیکھتی اس دریندہ صفت انسان کی آنکھوں میں چاند سے چمک اور چہرے پر فاتحہ نمسکراہت ابری اس اس تروی سے چلتا ہوا اس کے قریب آن ٹھہرا اب کھر تم اپنی اصل جگہ یعنی میری قید میں واپس آ ہی گئی ماہ بیوٹی خاموش کمرے میں اس کی گمبھیر مگر خوبصورت آواز تو تم یہاں کیوں لائے کیا چاہتے ہو اب اس نے خوش کلبوں کو تر کرتے ہو پوچھا بیوٹی اب تک تو تمہیں سمجھ جانے چاہے تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں گیل اس کے طرف آتے ہوئے بولا اس کی سرک آنکھوں میں وہ اپنی اوشن بلیو آنکھیں گارے سرد الہجم بولا میں آزاد پنچھی ہوں جب میں نے قید ہونا سکھا ہی نہیں تو تم کیسے کرو گی ہاں گلت فہمیے تمہاری کہ تم ایسے گھٹی حرکتوں سے مجھے حاصل کر سکتے ہو ابیرہ نے مضبوط لٹے میں اس کی نگاہوں سے نگاہیں ملاتے کہا اس کے جرد وہ حوصلے پر ییل کے چہرے پر تاعت دیتے تاثرات اپرے چپ کے ہونٹوں کی مسکرہت گہری ہوئی تمہیں پتہ ہے تمہاری یہی بہت دوری تمہارا یہی حوصلہ جو تمہارے لئے پاگل کرتا ہے تم صرف ییل کلے بنائی گئی ہو اور اب تمہیں حاصل کر کے اپنے دسترس ملینے کا وقت آ چکا ہے اس نے جھک کر ابیرہ کے بندے ہاتھوں سے کچھ فاصلے پر اپنی ہاتھ رکھ کر نزدیکی بڑھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بات مکمل کی تم جیسے درندے کی ہونے سے بہتر میں منہ بہتر سمجھتی ہوں ابیرہ نے کچھ سے سے ٹیک لگا کر کچھ فاصلہ بناتے لہجے میں نفرت سموئی کہا جبکہ آنکھیں اسے نگل لینے کے در پر تھی صد افسوس میری جان تمہیں ایسا سوچنے کی بھی اجازت نہیں تمہیں صرف ایک چیز کی اجازت ہے میرا ہونے کی مجھے یہاں کیوں بان رکھا ہے کھولو مجھے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں میسیس ٹو بی تمہاری اسی بہدری اور انہی اداوں نے تو مجھے تمہارا سیر کیا ہے کیا بکواس کرے ہو کھولو مجھے اپنے گھچانا ہے تم تم مجھے کہاں لائے ہو عبیرہ نے غصے سے سوال کیا یہ زور سے ہنسا اس کے سوال پر تم یاد نہیں میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ تمہارے خاندان کے بربادی میرے ہاتھوں میں لکھی ہے یہل غصے سے لال آنکھ عبیرہ کی آنکھوں میں ڈال کر گر رہایا لیکن گھبراو نہیں میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تم تو میرے دل کی ملیکہ ہو میں تم سے شادی کروں یہل کہنے ہی والا تھا کہ عبیرہ زور سے چلائی ابھی شاید تم پھول رہے ہو میں تمہارے دشمن کی بیٹی ہوں ایک پل کے لئے اس شخص کی آنکھوں میں خون اترا تھا انڈل ورڈ کا ڈان جسے دنیا یہل کے نام سے جانتی تھی آج تک کسی انسان میں اتنی حمد نہیں ہوئی تھی اس شخص سے نظریں ملا کر بات کرے اور ایک وہ چار فٹ کی لڑکی تھی جو اسے دوبدو جواب دے رہی تھی کہ کون سے جکہر کیوں لائے کھولو مجھے عبیرہ اپنے ہاتھوں کو رسیوں کی قید سے آزاد کروانے کی کوشش میں کوشش کرتے ہوئے لی یہل کی یہ بات سنکر عبیرہ قدر خوف سے کام پھٹھا لیکن اس نے خود کو بہادر ظاہر کرواتے ہوئے پھٹھا کیا مطلب اس بات کا مطلب بھی اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا بیوٹی یہ جوڑا رکھا ہوا ہے شادی کا جلدی سے تیار ہو جا کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہونے والا کیا ہوش میں تو ہوتوں میں مر کر بھی تم سے شادی نہیں کروں گی نکاح تو تمہیں کرنا ہوگا ہر حال میں عبیرہ نے خود پر سبت کے بندھن لگانے کے لئے آنکھیں زور سے میٹھ لیں کیا وہ بیوٹی اس کے قریب زمین پر بیٹھتے اپنی گند کی نوک سے اس کا من مہنا چہرہ اپنی طرف کرنے لگا لیکن وہ فوراں پیچھے ہوتی اپنا چہرہ موڑ گئی دور رہا تم درین دے ہو تم اپنے گندے ہاتھوں سے مجھے چھونے کی حمد بھی مت کرنا ہاتھ کھولو میرے وہ غصے سے فنگارتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نجر اندازم بولی ہائے تمہاری یہ بہادری تو یہ لکو پسند ہے تمہاری یہ پیاری صورت پر ہی تو مر میٹا ہوں میں اسے بے باک انداز میں دیکھتے اس نے گند اس کے خوبصور چہرے پر فیری گند کو دیکھتے عبیرہ کی آنکھوں میں خوف اترا گند سرکتی اس کے ماتھے سے ہونٹو پر آ رکی کمینے انسان میں نے کہا کہ مجھے چھونا نہیں وہ نفرت آمیز لچے میں کہتی اپنے بندے ہاتھوں کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی مار بیوٹی فل ابھی چھووا تو میں نے کہیں بھی نہیں ہے آنکھ ونگ کیے وہ بے باک انداز ملا وہ سچی کہہ رہا تھا اس نے اسے کہیں ہوا نہیں تھا بس اس کی گن ہی اس کے جسم سے لگ رہی تھی تیار ہو جاؤ نکاحہ کے لیے اور اب میں مزید کوئی بتتمیزی برداشنگ کروں گا اس کی ہاتھ آزاد کرتے بولا تو لہجہ کسی بھی احساس سے آ رہی تھا میں تم سے شادی نہیں کروں گی موت بہتر ہے ایک درندے کے ساتھ رہنے سے تم کیا سمجھتے ہو تم مجھے قید کرو گے تمہیں ڈر جاؤں گی کبھی نہیں تم جو کر سکتے ہو کر لو میں نہیں کروں گی تم سے شادی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی مقابل آئی اس کی اوشن بلیو خوبصورت آنکھوں میں اپنی خوبصورت بوری حسین آنکھیں کارے سردر مضبوط لہجے میں کہتی یہ لکھٹھی ٹکنے پر مجبور کر گئی پلا جواب ہوتا اسے ایک قدم پیٹھے ہوا شادی تو میں تم سے ہی کروں گا اگر مر بھی گئی تو تمہاری لاش سے ہی کروں گا اسے کھینچ کر قریب کرتے اس کی کمر کے گرد حسار بناتے وہ سردر لہجے میں ہو رہایا جبکہ وہ اس کے لمس سے تڑپ اٹھی تھی میں ایسا کچھ نہیں کروں گی تم ہوتے کون ہو مجھ سے نکاح کرنے والے وہ غصے سے چکھی انڈل ورڈ کا ڈان ایک درندہ جیل جسے اپنی ہر بات منوانی اچھے سے آتی ہے کیونکہ جون ایسے ہوتے موہ سے ماسک ہٹاتے گن اس کے تھوڑی کے نیچے رکھتے وہ تھنڈے تھا لہجے میں بولا چھوڑو مجھے زلیل انسان مجھے نہیں کرنی کوئی شادی چھوڑو اس کے گرفت میں فرفڑاتی اس کا ہاتھ اپنے کمر سے ہٹانے لگی اس کا لمس اپنے جسم پر محسوس کرتے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی آنسوں آنکھوں سے بہتے پورے چہرے کو گلہ کر رہے تھے ٹھیک ہے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم شادی کے بغیر ہی رہ لیں گے نہ کرو نکا وہ جو خود کو چھوڑانے کی دگو دو کر رہی تھی اس کی بات پر آنکھیں فارے سے دیکھنے لگی اس کی گرم سانسے اس کا چہرے کو جلسا رہی تھی اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے سوچ لو بیوٹی کیا کرنا ہے تم نے مولوی آتا ہے ہوگا بس اب ہمیشہ اکلے اپنے اس بیسٹ کی ہونے کے لئے تیار ہٹا اس نے ابیرہ کی دائیں گال کو اپنے بائیں ہاتھ کی دو انگلیوں سے ہلکی سی تھپکی دیتے بات مکمل کر سیدھے ہوتے کچھ فاصلہ بنایا میں ایسا کبھی نہیں کروں گے سنا تم نے ابیرہ نے اسی نفرت میں روبے لہجے میں تیزی سے کہا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس کوئی ہے جو کہ تمہاری طاقت کے ساتھ ساتھ تمہاری کمزوری بھی ہے جو کہ اس وقت تمہاری ہی طرح میری خید میں ہے اسے ہمیشہ کلک ہونا نہیں چاہتی تو تم وہی کرو گی جیسا میں کہہ رہا ہوں وہ دھمکی آمیز انداز بولا نہیں میں یہ بات ہرگز نہیں مانوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کی بات پر تڑپ کر بولی بیوٹی تمہیں شاید اپنی بے گناہ بھابی کی زندگی پیاری نہیں یہ نے اگدم سے اس کے کندوں سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے خطرناک لہجے میں کہا عبیرہ اپنی بھابی کا سن کر خوف سے صدر پڑھنے لگے کیا مطلب وہ ٹکتی بھی پوچھنے لگی مطلب مجھ سے شادی سے انکار کرنے کی صورت میں تم اپنے بھائی کی طرح بھابی کو بھی خود ہوگی اور ساری زندگی میرے قید میں رہو گی چھوڑوں گا تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں مائے ڈیئرنگ بیوٹی وہ گہری نظر سے اس کے سفید پڑھتے چہرے کو دیکھتے ہوئے گہری لہجے میں گئتا اسے خوف سے سن کرتا اسے دور ہوا نہیں پلیس ایسا مت کرو میری بھابی کو چانے دو انہیں کچھ مت کرنا پلیس اسے وہی منظر یاد آیا جب اس نے کتنی درندگی سے وجتان باٹوہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا ییل نے اپنے دونوں ہاتھ چینز کے پاکٹ میں اڑستے بلکل اپنے جیسے صفاق الفاظ عبیرہ تک پہنچایا اور چند قدم مزید پیچھے لیے اگلی ملاقات تم سے نکاح کے بعد پورے حق سے کروں گا عبیرہ کی گھنی مزگانے رکھ ساروں پر گری ہوئی تھی یل جو سامنے کھڑا اسے بکور دیکھنا تھا اس کے میں پناہ حسن اور خوبصورت رکھ ساروں پر سرکھی دیکھ کر بے خودی سے آکے بڑا اور اپنے خدرے ہاتھ سے اس کے رکھ سار پر سایا فکن سیاہ پلکوں کو چھونے لگا عبیرہ اپنے چہرے پر اس کی انگلیوں کو سرکتے میں محسوس کرتی کہر زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی اسے ساکت کھڑی دیکھ یل اسے چھوڑتے پیچھے ہوا اور باہا نکل گیا اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی اور زمین پر گرتی چلی گئی ایسا کون سا گناہ ہو گیا میرے اللہ جو یہ درندہ میرے پیچھے پڑ گیا وہ زمین پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھتی دونوں باسو گھٹنوں کے گرد بان گئی آنسوں تواتر سے بہ رہے تھے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے آنکھیں رونے اور کرب کے باس لال انگارہ ہو رہی تھی وہ چلتے چلتے بار بار پیچھے مر کر دیکھ رہا تھا صبح کا حویلی سے رنگلا وہ دوپہر کے ایک بجے کے قریب ریلوے سٹیشن پر پہنچ چکا تھا وہاں گاؤں کی نزبت بہت رشت تھا مختلف علاقوں سے لوگ یہاں سے وہاں سفر کر رہے تھے اور پاس ایک بہت بڑا شاندار ہوتل تھا اکثر سیعہ اپنی چھٹیاں گزارنے اس علاقے میں آیا کرتے تھے اور اس ہوتل میں رہائش اختیار کرتے وہ بڑی دیر تک لوگوں کو دیکھتا رہا پھر اسے بھوک کا احساس ہوا اب اتنی جلدی وہ واپس تو نہیں لوٹ سکتا تھا اس لئے اس نے ہوتل میں جانے کا فیصلہ کیا بیس قدموں کی مسافت کے بعد وہ اس ہوتل کے اندر چلا گیا اور ایک کرسی جو باقی کرسیوں سے علیہ در رکھی ہوئی تھی اس پر جا کر بیٹھ گیا سامنے ٹیبل پر پانی کا جگ رکھا ہوا تھا اس نے گلاس پانی کا پیا اور کسی ویٹر کا انتظار کرنے لگا جو آ کر اس سے آرڈر لے اس کے لئے کچھ کھانے کو لاتا وہ بے دھیانی سے ادھا ادھا ہوتل کو دیکھنے لگا یہ ہوتل اتنا بھی شاندار نہیں تھا یہ اس نے ہوتل کے اندر آ کر سوچا بس گاؤں والوں کے لئے اور سیاہ کی ضرورت کے لئے کافی تھا ہوتل کا اندرونی نظام اتنا اچھا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہاں لوگوں کا ایک حجوم لکا ہوا تھا وہ اپنے ناکھونوں سے ٹیبل کا رنگ کھرچنے لکا ایک خالص بچکانہ حرکت تھی اسے خود بھی اپنی اس حرکت پہ ہسی آئی How can I help you sir اس نے سر اٹھا کر اس خوبصورت نسوانی آواز والی کو دیکھا اس کی آنکھیں چھپکنا بھول گئی تھی شاید اس نے اپنی ستائیس سالہ زندگی میں کبھی اتنے خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی وہ ہوتل والی یونیفورم میں ملبوس ہوتو پر کاروباری مسکرات سجائے بہت خوبصورت بہت حسین لگ رہی تھی وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا اس نے ڈاکٹر دل آویس کو دیکھ لینے کے بعد یہ سوچا تھا کہ دنیا میں اس سے حسین کوئی اور نہیں ہو سکتی مگر اس لڑکی میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک عجب سی کشش تھی جو اسے اپنی چانے پھینچ رہی تھی ایک عجب سا سہر تاریخ ہوا تھا کہ اس کی نظریں اس پیسے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھی اس لڑکی نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا اس بار وہ بھی ہوش میں آ چکا تھا اس لئے اپنا آرڈر نوٹ کروانے لگا اس کی نگاہوں نے دور تک اس لڑکی کا تاکب کیا سات منٹ بعد وہ لڑکی اس کی مطلوبہ چیزیں لاکر ٹیبل پر رکھنے لگی وہ اس لڑکی کو یہ ساری کاروائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا جی مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلے کہیں مل چکے ہیں اس نے بات شروع کرنے کے لئے وہی پرانا ڈائلوگ استعمال کیا جو اکثر لڑکے لڑکیوں سے بات کرنے کے لئے کرتے ہیں جی میں تو آپ کو نہیں جانتی اس لڑکی محضی بنداز میں جواب دیا وہ شکل سے ہی کسی اچھے گھر کی لگ رہی تھی آپ کا نام کیا ہے اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا وہ اس طرح خود پہ نگاہ مرکوز کیا جانے پہ شرما گئی راب الملک اس نے مدھم آواز میں جواب دیا اس کے چہرے کی طرح اس کے آواز بھی بہت خوبصورت تھی پھر ایسا تھا جو آپ کو اچھا لگے اس کی ہر شئے آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے میرا نام چودری محتشم ہے میں پلیس آفیسر ہوں اس لڑکی نے تو نہیں پوچھا محصوف خود ہی اپنا تعریف کرانے لگے اس نے محصر ہلایا آپ کو ایک بات بتاؤں لڑکی نے سوالی نگاہوں سے اس کے طرف دیکھا آپ بہت خوبصورت ہے اس لڑکی کی مسکراہت گہری ہو گئی وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ پیشاورانہ مسکراہت تھی یا وہ سچ مچ مسکراہ رہے تھی بہرحیال وہ لڑکی اس پر دلس مفونک چکی تھی کھانے سے فارق ہونے کے بعد وہ اس لڑکی کو یوں ہی دور سے دیکھتا رہا وہ دوسرے ٹیبلز پر آرڈر سرف کرنے میں مصروف تھی لیکن کنیاکیوں سے بار بار اسے بھی دیکھ رہی تھی کافی دیر بعد جب اس نے وہاں سے جانے کا پروگرام بنایا تو اس کی نگاہیں متلاشی ہو کر اس لڑکی کو ٹھوننے لگی لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی وہ تھوڑا مایوس ہوا مایوسی ہے خوشی کی ملجلی قیفیت میں وہ واپس حویلی میں الوٹ آیا رات کو وہ اپنے کمرے میں کمبل لپیٹے سردی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی ٹین میں سویٹر بند کمرہ اور ایک گرم کمبل تھا لیکن سردی اکیلی تھی وہ مقابلہ کر رہی تھی سردی سے اور اس مقابلے میں سردی اسے مات دیئے دور کھڑی اس پہ ہنس رہی تھی اسے باہر کسی کی قدموں کی آہر سنائی دی وہ جانتا تھا منشی جی ہوں گے وہ عموماً سات بجے رات کا کھانا لاتے تھے اور کھانے کے بعد سب لوگ سو جاتے سردیوں میں ایک تو رات جلدی ہو جاتی ہے اور وہ گاؤں کی زندگی تھی کسی بھی قسم کے ٹی وی موبائل سے آ رہی اس لیے زیادہ دیر تک جاگنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا منشی بابا نے کھانے کے جرے ایک کرسی پر رکھ دی اور اسے بتا کر واپس چلا گیا اٹھاتے جاتے دروازہ بن گئے گیا اسے بھی سردی کا اچھے سے اندازہ تھا مجبوراً وہ گرمہ گرم کمبل چھوڑ کر باہر نلکے پر ہاتھ دھونے چلا گیا حالانکہ اتنی سردی میں اس کا ہاتھ دھونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر بچپن سے ماں کی سکھائی گئی بات کھانے سے پہلے ہاتھ لازمی دھونا اس کے دل سے کبھی نکلی نہیں پائی اس لئے وہ ٹھنڈے یخ پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھو رہا تھا جو سردی کی وجہ سے پہلے کام رہے تھے اس نے واپس اندر آ کر دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا مگر لائٹ چلی گئی فلالٹین کی ہلکی روشنے میں کھانے کی طرف متوجہ ہوا آج اس کی پسندیدہ ڈش بریانی بنائی گئی تھی اور سات میں سلادہ اور میٹھے میں کھیر تھی وہ بسم اللہ پڑھ کر پوری طرح بریانی کے ساتھ انصاف کرنے لگا بریانی کا پہلا چمچہ موں میں رکھتے ہوئے اسے صبح ہوتل میں کیا ہوا لنچ یاد آیا اسی فوت لنچ نہیں وہ لڑکی بھی یاد آئی اس لڑکی کی خوبصد گہری آنکھیں اس کے تصور میں آگئی اس کی ہوتو پہ خود بخود مسکرہات آگئی کھانا کھانے کے بعد وہ چائے پینے لگا چائے منشی کھانے کے ساتھ ہی لائے تھا چائے کے دو کپ پی کر وہ ایک بار پھر لٹ گیا اس کا لٹنے کا کوئی راندہ نہیں تھا لیکن کوئی ایسا کام بھی نہیں تھا جو وہ ٹائم پاس کلکر تھا شہر میں تو اسے دیر سے سونے کی عادت تھی وکسر ٹی وی پہ کوئی مووی دیکھتا یا پھر کوئی خوفناک ڈائیجسٹ پڑھتا لگن یہاں یہ دونوں چیزیں نہیں تھی اس لئے اسے مجبوراں سونا ہی پڑا اور سوتے ایک بار پھر وہ لڑکی اس کے خیالوں میں چھا گئی ڈاکٹر دل آویز کا خیال تک ذہن میں نہیں آیا جسے وہ صبح تک محبت کا تعویدار تھا شہر دب اس کے دماغ پر کسی اور کا خبصہ ہو چکا تھا جو اسے اپنے سہر میں پوری طرح جکا چکا تھا اور تھوڑی دیر میں نین نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا پھر اس کی آنکھ تب کھلی جب اس نے دروازے پہ دستک سنی وہ ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا اس نے اپنی گھڑی کی لائٹ آن کر کے ٹائم کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ایک بچ کا چالیس منٹ اس نے ہرس سے گھڑی کو دیکھا اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے اس نے اندھیرے میں اپنے جوتے ٹٹولتے ہوئے انہیں پاؤں میں گھسا کر دروازہ کھونے لگا لیکن دروازہ کھول گا اسے ہرس کا چٹکہ لگا کیونکہ باہر کوئی نہیں تھا اسے عجیب لگا کیونکہ اس نے خود دستک سنی تھی اور وہ بیدار بھی دستک کی آواز پھوا تھا لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا اس نے دس مرلا حویلی کی پوری طرح چھانبین کرنے کے بعد ایک بار پھر دروازہ بند گیا اور سونے کے لئے لیٹ گیا اور مختلف سوچوں کے ساتھ اس نے ایک بار پھر نین کو بلانے کی کوشش کی اور وہ اپنی کوشش میں جلدی کامیاب ہو گیا اور پھر سے اس کی آنکھ دروازے پہ دستک کی آواز سے کھولی اس بار اسے کوئی وہم نہیں تھا واقعی دروازے پہ کوئی دستک دے رہا تھا اس نے گھڑی کے لائٹ آن کر کے ٹائم دیکھا دو بچ کر 35 منٹ پورے 55 منٹ بعد وہ ایک بار پھر دستک کی آواز سن رہا تھا وہ بہادر تھا اور اسی بہادری کی بدلت وہ کئی ایوارڈ اپنے نام کر چکا تھا لیکن زیدہ گی میں پہلی بار اپنے گاؤں میں اس سے اس اندھیری رات میں اسے تھوڑا سا ٹر لگنے لگا اس کے ماتھے سے پسینہ چھوٹنے لگا شدید سردی کے باوجود اس نے اپنے بیک سے اپنا ریوالور نکالا جو اس نے اب تک استعمال نہیں کیا تھا لیکن اب تک اسے ایسی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی لیکن اب پہلی بار وہ اسے نہ صرف نکال رہا تھا بلکہ اپنے استعمال کے لئے بھی تیار کر رہا تھا وہ ریوالور سنبھالتے ہوئے دروازے کے طرح بڑھا اور اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا اسے جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو باہر کوئی نہیں تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا ایک بار وہ سننے میں گلتی کر سکتا ہے مگر دوبارہ تو وہ غلط نہیں ہو سکتا دونوں بار ہی اس کی آنکھ دستک کی آواز سے کھولی تھی ایک بار اس نے اپنا وہم سمجھ کر نظرانداز کر دیا تھا لیکن وہ ہر بار تو نظرانداز نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی باہر کوئی ایسی تیز ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے دروازہ کھٹکا تھا وہ ریوالوور لیے اس حویلی سے باہر آ گیا ہر طرف خاموشی ارکھو پندیرہ تھا وہ بدحواس ہو کا ادھوتر دیکھ رہا تھا مگر اسے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیا اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا نام لے کر اسے بکار رہا وہ ایک باہ پھر اندر آیا اندر کچھ نہیں تھا وہ ریوالوور تانے گھبراتے کون ہیں کون ہیں کی گرطان کر رہا تھا مگر کوئی نہیں تھا وہ اس حویلی نے باقی کی رات جا کر گزاری شدید صدی میں وہ اپنی مقصود سیاہ چادر لپیٹے آگے بڑھ رہی تھی آنکھوں میں وہی چمک اور ہونٹوں پر وہی مسکراہت لیے منزل قریب تھی بہت قریب کوئی اسے بلا رہا تھا کوئی اپنا اسے آواز دے رہا تھا میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں آپ کے پاس میرا انتظار کرنا بس دو شکار اور پھر میں اور تم اور پھر ہماری محبت ہماری حکومات اس نے بے آواز کسی کو آواز تھی اس شادے کے لئے وہ اب تک خود کو ذہنی طور پر تیار نہ کر پائی تھی وہ ایسے شخص سے شادی بلکل نہیں کرنا چاہتی تھی جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی ہو سوائے اس کے کہ وہ انڈر وارڈ ٹان ہے اور شاید وہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا وہ جیسے اس شخص کی ذات میں قید ہو کر رہ گئی اسے اپنا دم کھٹا ہوا محسوس ہونے لگا دروازہ کھلنے کے آواز پر اس نے اپنے دونوں بازوں مضبوطی سے اردگرد لپیٹ لئے پاشا کلاس میں کچھ لئے اندر داخل ہوا اسلام علیکم میں نے سوچا آپ تیار ہو رہی ہو نرمی سے بولتا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا عبیرہ نے اپنے یا خوتی لب زور سے بھیجتے اسے تنفوزتہ نظروں سے دیکھا میں جانتا ہوں ان تم خوزتہ ہو یہ سب ویسا نہیں ہے جیسا تم نے سوچا تھا پر تم جو بھی کر رہی ہو بہت اچھا کر رہی ہو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر تمہارے والدین زندہ ہوتے تو یقین انہوں نے وہ تم پر بہت فقر کرتے وہ خطبہ ضبط کھو کر فوٹ فوٹ کرو پڑی وہ دنیا کے لئے ایک ظالم ڈان ضرور ہوگا مگر اپنوں کے لئے انتہائی نرم دل ہے اور میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لئے محبت کی تڑپ دیکھے وہ اتنا بھی برا نہیں جتنا آپ سوچ رہی ہے پاشا نے اپنے تیو سے رسان سے سمجھانا چاہا اگر وہ مجھ سے بھی باقیوں کی طرح بہت زیادہ برا ثابت ہوا تو میں کیا کروں گی اس کی زندگی کا انتہائی اہم مور تھا اور وہ چاہے جتنی بھی بہادر تھی مگر ایسے موقعوں پر اکثر بہادر سے بہادر لڑکی بھی کمزور پر جاتی ہے اس نے اپنی تشویر ظاہر کی یہ بات اسے کافی دیر سے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی تو ہم دونوں مل کر اس سے لڑیں گے میں یہاں ہوں نا تمہارے ساتھ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا مجھے اپنا بھائی سمجھو اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا وہ تھڑکیوں پر پڑے بھاری پردوں کو کھسکانے لگا روشنی کی تیز لہر سے کمرے کا کونہ کونہ نہاں اٹھا رات روتے روتے بیچ چکی تھی نئے دن کا آگاز ہو گیا تھا نہیں عبیرہ نے دڑپ کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپایا کون جانتا ہے کہ روشنی اتنی تکلیب دا بھی ہو سکتی ہے اس کی بات ماننے میں ہی آپ کا فائدہ ہے اس کی آواز میں سنجید کی تھی جبکہ روشن آنکھوں میں عجیب سی سیاہی فیل گئی تھی اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر عجیب سی سنجید کی چھائیوی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اب اس طرح پہ یوں ہی لیٹا تھا جب اس سے دور کہی مسجد سے ازان کی آواز سنی اس نے اپنی آنکھوں سے کمبل ہٹایا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لالٹین کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی اس نے اندھیرے میں کمبل کو پوری طرح سے اپنے اوپر سے ہٹایا اور جمائی روک کر جوتے پہننے لگا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جوتے پہننے کا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اسے سر میں ہلکا سا درد بھی محسوس ہوا شاید رات جاگنے کی وجہ سے ہو پاؤں بھی تھوڑا لکھڑانے لگے تھے میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وہ اب نلکے کے تھنڈے یخ پانی سے وضو کر رہا تھا وہ سردی کی وجہ سے کان بھی رہا تھا وہ ہاتھوں سے موہ میں پانی ڈال کر کلی کرنے لگا موہ پہ پانی کے چھٹے مارنے کے بعد اس نے اپنے سر کو چھوا درد کا شدید احساس ہونے لگا اسے ہیہ علیہ السلام ہیہ علیہ السلام آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف ہیہ علیہ الفلاہ ہیہ علیہ الفلاہ آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف اسے آزان کے آواز اب بھی مسلسل سنائی دے رہی تھی اجب سہر تھا اس آزان دینے والے کی آواز میں دل کر رہا تھا اس سنتا چاہے بس نماز نین سے بہتر ہے وہ پاود ہو رہا تھا واقعی نماز نین سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ جوتے پہن کر ایک بار پھر کمرے کی طرف جانے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اب جائے نماز ڈال کر نماز کی نیت کرنے لگا نماز ادا کر کے وہ پھر سے بستر پر لیٹ گیا وہ اس وقت بیٹ پر لیٹا تھا جب منشی جی ناشتہ لے آئے اس کی آنکھیں سوچی ہوئی تھی اس نے منشی جی سے کہہ کر اپنے لیے کوئی سردد کی دوا منگوا لی رات کا واقعہ نہ تو بھولا تھا اور نہ ہی بھول سکتا تھا ایسے عجیب حالات سے وہ زندگی میں پہلی بار دو چار ہوا اس لئے اسے نہیں پتا تھا وہ ان سب چیزوں کا کیسے سامنا کرے لیکن جو کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ اس کے افسران کی امیدی بھی اس سے جھوڑی تھی ناشتے سے فارق ہونے کے بعد اس نے کپڑے بڑھ لے اور بالوں میں کنگی کرنے لگا اسی وقت منشی کوئی پین کلر ٹیبلٹ لے آیا اس نے وہ ٹیبلٹ دودھ کے ساتھ نگر لی وہ سوچ رہا تھا کہ اپنے بابا چودری صاحب کو رات میں ہونے والے واقعے کی خبر دی جائے وہ کوئی معاملی واقعہ نہیں تھا جسے نظر انداز کیا جائے بال بنا کر وہ جوگرز پہننے لگا اور اپنی گرم شال اوڑ کر وہ چودری صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑا کمرے میں داخل ہوتی سب سے پہلے اس کی نظر چودری صاحب پہ پڑی جو حقہ پی رہے تھے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے حقہ سائٹ پر رکھ دیا اور گرم جوشی سے اس سے ملے سلام دعا کے بعد وہ چودری صاحب کو رات کا واقعہ سنانے لگا ارے پتر یہ ایسے واقعات تو اب یہاں کا معامل بن چکے ہیں اس قوم میں اکثر کسی نہ کسی کے ساتھ ایسا خوفناک واقعہ پیش آتا ہے تب ہی تم سے کہا تھا شادی کر لو کسی اچھی اسے لڑکی سے کمارے لڑکوں کی زندگی اس قوم میں محفوظ نہیں اگر میری بات نہیں مانی تو یہاں زندگی سے ہاتھ دھونے کے علاوہ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا کل ہوتل سے نکل کر میں شہر گیا مجھے کچھ ضروری سامان لینا تھا میں اپنی گاڑی حویلی میں ہی چھوڑ کر پیدل نکل گیا تھا ہوتل سے شہر بس بس پر ہی آنا جانا کیا سامان وگرہ لے کر میں واپس بس پر بیٹھا تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کے قریب بس گاؤں میں پہنچ گئی آگے دس منٹ مجھے پیدل سفر کرنا تھا بس سے اتر کر میں نے پیدل سفر کرنا شروع کیا ابھی مجھے چلتے ہوئے دو منٹ ہی ہوئے تھے کہ مجھے کچھ آوازیں آنے لگی میں نے دیکھا تو نہر کے اندر ایک بھیڑ کا بچہ آوازیں مار رہا تھا میں نے سوچا کہ کسی پڑوسی کا ہوگا اس سے اسے پانی سے نکال کر میں ایک بار پھر گھر کے طرف چلنے لگا مجھے ایک بار حویلی کے طرف چلنے لگا مجھے کچھ آوازیں سنائے دی تو میں نے پیچھے مل کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے جان جیسے نکالی گئی تھی بیڑ کا سر تو میرے ہاتھوں میں تھا لیکن اس کا پچھلا دھڑ وہی نہر کے پاس کھڑا تھا میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور گھبرا گیا میں وہ بچہ فنکر درود پاک کا ورد کرتے ہوئے بڑی مشکل سے حویلی پہنچا اور حویلی پہنچتے ہی بے ہوش ہو گیا چودری صاحب کو اس کا بیان کردہ واقعہ سن کر پریشانی میں مزید اصاف ہوا آخر ایسی کون سی کہانی ہے کون سا راز ہے جو اس قوم میں پورا سرار مخلوق نے کب سا جمع رکھا ہے اور جتنا سوچتا اتنا ہی علشتا چودری صاحب نے اسے واپس لوٹ جانے کا بھی مشورہ دیا لیکن وہ واپس لوٹنے کے لئے نہیں آیا تھا اس کا فیصلہ اب بھی وہی تھا اور جس مقصد کے لئے بھیجا گیا تھا اسے پورا کر کے ہی لوٹنا چاہتا تھا چودری صاحب کی حویلی سے نکل کر وہ یوں ہی ٹیلٹے ٹیلٹے ریلوے سٹیشن تک پہنچا ذہنی تناہوں کو کم کرنے کے لئے وہ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتا رہا پھر کچھ یاد آنے پہ اس کے قدم خود بخود ہوتل کی طرف پڑھنے لگے ہوتل کے اندرونی ایریا میں پہنچ کر اس نے نگاہوں کو چاروں طرف دوڑایا اور سے اس کی مطلعہ شیس شے مل گئی وہ لڑکی آخری ٹیبل پر کسی کو کوک سرف کر رہی تھی وہ اپنی کلوالی ٹیبل کی طرف بڑا چوارچ بھی خالی تھی وہاں بیٹھ کر وہ اس کی طرف دیکھتا رہا وہ لڑکی اب اسے دیکھ چکی تھی اس لئے اس کا آرڈر لینے وہ اسی کے پاس آ رہی تھی وہ مسکرہا تھونٹوں پر سٹا ہے اس لڑکی کو اپنے پاس آتا ہوا دیکھ رہا تھا سر یور آرڈر پلیس وہ اس کی ٹیبل کے قریب آ کر اپنی اسی مقصود مسکرہاہت کے ساتھ اس سے اس کا آرڈر پوچھ رہی تھی وہ بس اسے دیکھ رہا تھا اس کی نظریں محسوس کر کے اس لڑکی کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکرہاہت تھی آپ یہیں اس کرسی پر بیٹھ جائیں میرے سانت کافی پیئے وہ لڑکی اس کی سنوکی فرمائش پہ حیران ہوئے کچھ چکتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی وہ اب ساتھ جھکائے اپنے ناخن کو رچ رہی تھی جبکہ وہ ٹک ٹکی بان کر اس سے دیکھ رہا تھا سر گیو می یور آرڈر پلیس ایک اور مردانہ ویٹر اس کی ٹیبل کے قریب آ کر بولا وہ خیالوں سے باہر آیا اور اسے دو کپ کافی لانے کو کہا دو کپ اس ویٹر نے سوالی انداز میں دہر آیا اس کے چہرے پہ مسکرہت آئی وہ شاید اپنے ہوتل کی ایک ویٹر کو گاہکوں کی طرح کرسی پہ بیٹھے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اس لڑکی بھی تھوڑی کنفیوز لگ رہی تھی اس نے ویٹر سے بس دو کپ کافی لانے کو کہا ویٹر حیرانی سے اسے دیکھتا ہوا چلا گیا جبکہ وہ ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھنے لگا اور اس سے باتیں کرنے لگا کافی پیکر وہ حویلے کی طرف روانہ ہوگا جا رہا تھا سردی کا زور اب تھوڑا کم ہو چکا تھا ہر طرف دھوپ کی ہلکی ہلکی تپش پڑ رہی تھی تو پتھروں کے درمیان آہستہ آہستہ قدم بڑھ رہا تھا اب تو خیر وہ کافی حد تک آدھی ہو چکا تھا لیکن پہلے پہل تو وہ کئی بار ان پتھروں پر گرا کرتا تھا دھوپ کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر گاؤں کے لوگ بھی نکل آئے جو ہر طرف کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے بڑھے اور نوجوان کھیتوں میں کام کرتے دکھائے دیئے اور عورتیں بکریاں چراتی اور لکڑیاں چنتی نظر آئیں چھوٹے بچے ہمیشہ کی طرح کھیل رہے تھے اس علاقے میں کوئی سکول کوئی ہسپیٹل نہیں تھا اس لئے ان لوگوں کو علاج کے لئے شہر تک کا سفر کرنا پڑتا تھا چوہاں سے میلو دور تھا چلتے چلتے اسے لگا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہے ایک جھٹکے سے اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا مگر دور دور تک کوئی نہیں تھا اس نے اپنا وہم سمجھا اور سجھٹک کر ایک بار پھر چلنے لگا اچانک ہوا کا ایک زوردار جھوکا آیا اور اس میں جیسے ایک آواز پیدا ہو رہی ہے یہ زندگی کی بازی ہے تم ہاتھ جاؤ گے اپنے کیبن میں ریوالوینگ چیئر پر بیٹھ کر آرامدہ انداز میں آگے پیچھے جھوٹی وہ جیسے کسی کی آمد کا منتظر تھی بھوری آنکھیں بار بار کبھی دروازے کی طرح پھٹی تو کبھی اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی بلو کور والی پتلی سی فائل پر جس پر جلی حروفوں میں نیشہ انڈسٹریز رولز اینڈ ریکولیشنز لکھا تھا پندرہ میٹ گزرنے میں پانچ منٹ سے اوپر ہو چکا تھا نا چھاتے بھی اس کی سبھی پیشانی پر گسے سے سلوٹے نمدار ہونے لگی تھی کہ اسی وقت کسی نے باہر سے دروازے پر دستک دی دستک سنگا جہاں اس کی آنکھوں میں چمک کبری تھی وہی ہوت میں نے خیزی سے مسکرہ اٹھے تھے کم ان تھوڑے وقفے کے بعد وہ سیدھی ہوتی بھی بولی لہجے میں بے پناہ سنجید گی تھی میں آپ کی چائے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے سلجھے ہوئے انداز بولا لہجے میں پورا اعتمادیت نمائی تھی نشان ایک نظروں سے دیکھ کر کپ اٹھا کر اپنے سوخیہ خودی لبوں سے لکھایا ابھی اس نے پہلا گھٹ لیا ہی تھا کہ وہ واپس جانے کے لئے مڑ گیا آپ کے علم کے لئے میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں شگر کی مریضہ بلکل بھی نہیں ہوں مسٹر فردان مصطفی اس کی بات پر فردان نے نا سمجھے سے اس کی طرف دیکھا جو کپ ٹیبل پر پٹھکنے کے انداز میں رکھ چکی تھی جی میم نا سمجھے سے اسے دیکھا آپ شاید چینی ڈالنا بھول گئے ہیں دوبارہ بنا کر لائیں انداز سخت تھا فردان نے سرات سے کپ اٹھایا اور دروازے کے قریب جا کر دیوی آواز میں بولا انداز پر بڑھانے والا تھا آج کر کی لڑکیوں کو ڈائٹنگ کا بہت سوار رہتا ہے کیا اسے ایسی کوئی بیماری نہیں آپ کی باس کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بیماری نہیں اس کی سخت آواز پر اس نے کربڑا کر ایک لمحے کے لئے پیچھے دیکھا اور خود کو ملامت کرتا تیزی سے باہا نکل گیا اس کی قوت سماعت کو دعا دیتے ہوئے جو اس کی دیمی بربڑا ہٹ بھی سن چکی تھی تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ چائے لے کر آیا تو نشا کو آفیس کی ایک دیوار سے لگے فائل ریک کے پاس کھڑے پایا میم چائے پوفیکٹ ہے ریک میں موجود فائلوں پر انگلیاں فرتی ہو وہ مصروف سنتاز بولے جی بنائے تو پرفیکٹ ہی ہے اب پتہ نہیں آپ کو کیسی لگے وہ بھی کہاں باز آتا تھا لا پروائی سے شانے اٹھکا کر بولا نشا نے ایک نظر اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر کپ اٹھا لیا فردان سر اٹھائے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ ابھی کپ ٹیبل پر دوبارہ پٹک دے گی چائے پر لیکچر دینا شروع کر دے گی پھر اسے پہلے سے تو بہتر ہے ایسا کیجئے مسٹر فردان مصطفی ریک میں سے گل ٹیکسٹائل کی فائل جھون کر یہاں ٹیبل پر رکھ دیجئے جی مہم سر ہی لا کرو ریک کی طرف بڑا اور بڑے دھیان سے ایک ایک فائل کو نکال کر دیکھنے لگا چپکے گرمہ گرم بھاں پڑاتی چائے کی مزہ چسکیوں میں لیتی نشا ٹیبل کے کونے سے تشریف ٹکا کر کھڑی بڑی مزے سے اس کا چائزہ لے رہی تھی جو اس کی نظروں سے بے خبر اپنے کام میں مگن تھا نشا کے دیکھنے کے انداز اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہے آنکھیں نرم تھی چپکے چہرہ سخت آپ کی فائل اب آپ جا سکتے فائل اس کے ہاتھ سے لے کر وہ اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جبکہ اس کی طرف سے اجازت ملتے ہی وہ دروازے کی طرف چل دیا ایک میرٹ مسٹر فردان اسے شاید دروازے سے واپس بلانے کی عادت تھی یا صرف اس کے لئے ہی خالصتن یہ عادت پیدا کی گئی تھی جی میم اس کی طرف مڑا یہ فائل لیجئے اور اس میں لکھے رولز کو ذہن نشین کر لیجئے شاید آپ کو میری کمپانی میں ٹکنے میں یہ کاغذ ثابت ہو وہی بلو کلر والی فائل اس کی طرف بڑھائی جو اتنی دیر سے اس کی ٹیبل پر موجود تھی اور جو شاید خاص طور پر صرف اور صرف فردان مصطفیٰ کیلئے ہی بنائی گئی تھی آنگے بڑھ کے اس نے فائل اس کی ہاتھ سے لی اور اس کے شاید پر دروازے سے باہر نکل آیا نکاح کی بات منوالی ہے اس نے اب مزید ایک بھی نہیں مانوں گی میں اتنے بھاری زیور بلکل نہیں پہنوں گی میرا دم گھٹنے لگا ہے بیٹ پر فیلے سونے کے زیورات چوکر بھاری بھاری چوڑی کنگن پائل وگر دیکھ کر اس کی آنکھیں حرس سے فٹی رہ گئی بہت عمد والی بات ہے وہ تھی ہی ایسی حساس رحم دل محبت کرنے والی دوسروں کی پرواہ کرنے والی اوکے نکاح کا وقت ہو گیا ہے سردسی آواز پر اس کی لب سکڑ گیا ابھیرا نے گردن اٹھا کر دروازے کی درب دیکھا جہاں پاشا سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا تھا لال رنگ کا بھاری لہنگا سنبھالتی وہ کھڑی ہوئی تو اس کے ہاتھوں کی چھوڑیاں آپس میں ٹکرا کر بج اٹھے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو جائے گی ابھیرا باتوا بنت محمد ابراہیم باتوا کیا آپ کو یل امین ولد جہانگیر باتوا سکر آج الوقت پچیس لاکھ حق مہر کے تحت نکاح قبول ہے ابھیرا کو اپنا حلق سوکتا محسوس ہوا اپنے لہنگے کو مضبوطی سے تھامے اس نے آنکھیں بند کر کے خود سے کیا وہ وعدہ یاد کیا جو یہاں آنے سے پہلے اس نے کیا تھا اس نے آنکھیں کھول کر پردے کے اس پار بیٹھے اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی جس کی اوشن بلیو آنکھوں میں شاید فتح کی چمک تھی وہ دونوں ہی مولانا صاحب کے بولے گئے ناموں کو بھی نہیں سن پائے اگر سن لیتے تو دونوں ہی حیران ہو جاتے مگر وہ دونوں ہی اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے یہ ہلکے آدمی گواہ بن کر ایک طرف چپ چاپ کھڑے اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے قاضی صاحب نے گمسم بیٹھی عبیرہ کو جواب طلب نظروں سے دیکھا خبول ہے اس نے ہلکی سے سانس وہاں نکالی سکون کی ایک لہر اس کے اندر تک اتر گئی خبول ہے اپنی بھابی کی معصوم زندگی کے لئے جو میری وجہ سے دعاو پر لگی ہوئے خبول ہے اس درندے کو اس کی درندگی سے روکنے کے لئے خبول ہے اس امید پر کہ میرا شوہر میرے ملک کی انسانیت کی ہمیشہ حفاظت کرے گا کبھی کسی کو ناحق کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں پہتھائیں گا اسے میں سکھاؤں گی انسانیت کے اہمیت اس کے جواب دیتے ہیں قاضی صاحب مسکرا کر یل کی طرف دیکھ کر بولے یل آمین کیا آپ عبیرہ بنت محمد ابراہیم باتوا کو شریعتاً اور قانوناً اپنے نکاح میں لینے کے لئے راضی ہے خبول ہے خبول ہے خبول ہے یل نے کافی نرمی سے جواب دیا چاروں طرف مبارک بات کا شور اٹھ گیا یل اپنی جگہ سے اٹھا اور پاشا سے گلے ملنے کے بعد عبیرہ کی طرف بڑا جو سا جھکائے بیٹھی تھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے آدمی بلکل آرام سے نکاح کو انٹرائے کر رہے تھے اس نے حیرہ سے اس کے آدمیوں کے چہرے پر فیلے سکون کو دیکھا اسے اپنا آپ خالی ہوتا محسوس ہوا نکاح مبارک اس نے جھک کر پاس پڑے مٹھائے کے پیک سے ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا عبیرہ نے ماؤف ہوتے جہن کے ساتھ گسے سے سرک پٹے چہرے کے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ مار کر مٹھائے کر ٹکڑا گرا دیا جبکہ یہ الحنوز اس کے سامنے کھڑا رہا اس نے ایک بار پھر ٹکڑا اٹھا کر اس کے موں میں ڈالنا چاہا عبیرہ نے ایک بار پھر ہاتھ مار کر ٹکڑا گرا دیا اور شولہ پار نکاحوں سے اسے دیکھا اس نے تیسری بار گلاب چامن اٹھایا اور بینہ اس کے ردعمل کا انتظار گیا ایک ہاتھ سے اس کے چپڑوں کو چکڑ کر دوسرے ہاتھ سے گلاب چامن پورے کا پورا اس کے موں میں زبردستی ٹھونس دیا اس سے پہلے کہ وہ اس گلاب چامن کو نگلنے کی بچائے باہر اگل دیتی یہ شاید اس کے اگلے ردعمل سے واقف تھا تب ہی اپنے بھاری ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کا موں بند کر دیا وہ اس کی فالادی گرفت میں جھٹ پٹا گئی اس کی آنکھوں میں نمی کھلنے لگی وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی مگر اس کی گرفت میں ثبوت تھی مجبوراں اسے وہ گلاب چامن نگل نہیں پڑا اس نے گلاب چامن نگل کر اسے انگلی پہ دانتوں سے کٹ لیا یہل نے اپنی اوشن بلو آنکھوں سے کھور کر اس کی اس حرکت کو دیکھا تو وہ کہکہ لگا کر ہز دیا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اتنا سکون اسے اس کے خوشی سے تمکتے چہرے پر رشک آیا تھا اس کے آدمی حیران تھے انہوں نے پہلی بار یہل کو ہستے پہ دیکھا تھا وہ بھی اس سیچویشن سے خاصا محسوس ہو رہے تھے جبکہ عبیرہ کا دل زور زور سے دھرک رہا تھا اس کا نکاح ہو گیا تھا اس شخص کے ساتھ جیسے وہ دریندہ کہتی تھی وہ حرص سے موں کھولے کھڑا تھا وہ سمجھ نہیں پارا تھا اس نے جو سنا واقعی وہ ہوا نے کہا یا پھر اسے اہی ایسا محسوس ہوا کچھ دیر وہاں ساکت رہنے کے بعد وہ پھر سے چل پڑا شام آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی تھی رات کا ہلکہ ہلکہ اندھیرہ سمین کو اپنی چادر میں لپیٹ رہا تھا اس نے وضو کر کے مغرب کی نماز عدا کی منشی کھانا لے آیا تھا کھانا کھا کر وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا پھر دروازہ بند کر کر سونے کے لئے لیٹ گیا وہ بہت گہری نین میں تھا اس وقت جب اچانک اس کے آنکھ کھل گئی کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹھ رہا تھا اس نے چہرے سے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا کل رات کے واقعے کے بعد اب وہ کافی حد تک محتاط ہو چکا تھا بیک سے ڈیوالوور نکال کر وہ دروازہ کھولنے چلا گیا وہ حویلی کی بیٹھک میں رہائش پذیر تھا جس کا ایک دروازہ حویلی کے اندر اور ایک باہر کے جانب کھولتا تھا لیکن جب باہر پہنچا تو کوئی نہیں تھا اس نے چاروں طرف دیکھا اچانک موصلہ دھار بارش شروع ہو گئی وہ جیسے کرن کھا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آسمان بلکہ صاف تھا پھر اچانک یہ بارش کیسے وہ نہیں سمجھ رہا تھا لیکن کچھ کچھ سمجھ رہا تھا اس نے ایک آخری نگاہ چاروں طرف دوڑائی وہ مزید بارش میں نہیں بھیگ سکتا تھا پہلے سے ہی سردی بہت تھی اور اس سردی میں بارش سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر رہی تھی وہ تیز تیز چلتے ہوئے ابھی کمرے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اندر کا منظر دیکھا اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی گھپراہٹر خوف اور ایسے کئی تاثرات اس کے چہرے سے نمدار ہوئے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس بستر پر وہ گہری نینس ہو رہا تھا تو اس بستر پر ایک بہت بڑا سامپ بیٹھا تھا اس سامپ اسے ہی گھور رہا تھا اس کی سفید آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی اس نے اپنا ریوال وور سامپ کی طرف کر کے نشانہ لگایا ابھی وہ فائر کرنے ہی والا تھا کہ دروازہ کے باہر کوئی اس کا نام لے کر اسے پکار رہا تھا اس نے تیزے سے مل کر دیکھا تو مزید حیران ہو گیا باہر چودری صاحب اس کے بابا ایک ہاتھ میں چھتری اور ایک ہاتھ میں ہکہ لیے کھڑے تھے اتنی رات کو اتنی تیز بارش میں چودری صاحب کو وہاں دیکھ کر اسے حیرت بھی ہوئی اور عجیب لپی لگا چودری صاحب اندر داخل ہوئے وہ چودری صاحب کو سلام کرنے کے بعد انہیں سامپ کے بارے میں بتانے والا تھا کہ اس کی نظر بستر پر پڑی اس وقت وہاں کوئی سامپ نہیں تھا وہیرہ سے مو کھول کر اس بستر کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے کمرے کے چاروں اطراف کا جازہ لیا لیکن وہ صاحب اسے کہیں نظر نہیں آیا چودری صاحب بستر کے کنارے پر بیٹھ کر ہکہ پینے لگے آؤ بیٹھو پتر اکیلے وقت نہیں گزرا تھا اس لیے سوچا تم سے باتیں کرو وقت گزر جائے گا چودری صاحب سے جب اس نے آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے یہی نام مناسب جواب دیا ان کے اس جواب سے وہ بالکل مطمئن نہیں ہوا اتنی رات اور اتنی تیز بارش میں وہ صرف ٹائنگ پاس کرنے کے لیے آئے ہیں یہ تو ہی نہیں سکتا ضرور کچھ نہ کچھ کر بڑھے چودری صاحب کچھ تیر ادھا ادھا کی باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے دروازہ بن کر کے ایک بافے سونے کے لیے لیٹ گیا نین اس سے مکمل طور پر ناراض تھی لیکن کافی جدوجہد کے بعد وہ نین کو منانے میں کامیاب ہوئی گیا اسے دوہزار وارڈ کا کرنٹ اس وقت لگا جب اس نے اگلی صبح چودری صاحب سے کر رات کے واقعے کا ذکر کیا تو چودری صاحب نے جو انکشاف کیا اس کے بعد اس کا دل تھر تھر کاپنے لگا انہوں نے بتایا کہ رات تو وہ یہاں تھے ہی نہیں وہ اپنے ایک پرانے دوست کے گھر دعوت پر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے رات بھی وہیں گزاری وہ مو کھولے حیرت سے چودری صاحب کو یہ بھیانک انکشاف کرتا دیکھ رہا تھا یہ سوال جو بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ اگر کل رات چودری صاحب نہیں آئے تھے اس کے پاس تو وہ کون تھے جو اس کے کمرے میں حکہ پیتے رہے چودری صاحب نے اس واقعے کے بعد بھی ہمیشہ کے طرح سے لوٹ جانے کو کہا مگر وہ جس سفر پر نکلا تھا اس سے واپس لوٹ جانا ناممکن تھا چودری صاحب اس کے پارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ انہیں اپنے بیٹے کے جان بچانے کے لئے کیا کرنا ہوگا مال روڈ پر ٹرالے کا خطرناک ایکسڈن ہوا ہے ڈرائیور کا کہنا ہے کہ کاری کے بریکس فیل ہو گئے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور ڈرائیور نے کہا کہ بریک فیل ہو گئے اور آس پاس کے لوگوں کو بچانے کے لئے گاڑی فٹ پاس سے دے ماری تاکہ آس پاس کوئی جانی نقصان نہ ہو اللہ کا کرم ہے کہ زیادہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن نشا دورانی اس وقت ہاسپٹل میں بہت ہی سریس کنڈیشن میں اور ڈرائیور بھائی بھی بچ گئے ہیں اور ڈرائیور کے پاس اور کوئی فیصلہ نہیں تھا اس وقت وہ اپنے جان بچائے یا لوگوں کی سب کچھ اللہ نے بچا لیا ورنہ بہت برا نقصان ہو جاتا ہاسپٹل کے امیجنسی وارڈ میں ہر طرف افرط افریقہ علم تھا امیجنسی وارڈ میں حادثات کے بنا مختلف زندگیاں تڑپ رہی تھی ایسا دورانی پچھلے ایک گھنٹے سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں چکر کارٹ رہے تھے ایکسکیوز می پیشن کی طبیعت پکڑ رہی آپ جلد جلد بلڈ ارینج کریں مزید تاخیر ان کی جان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں کیا؟ انہوں نے حیرانی اور پریشانی کی ملجلی قیفیت میں اپنی پریشانی رکڑی کچھ دیر کے توقف کے بعد بولیں سسٹر پلیز آپ انہیں بلڈ لگائیں میری بیٹی کو اس سیریس کنڈیشن میں یہاں سے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جا کر اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بلواؤں میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے میں سارے ڈیوز ادا کر دوں گا جی ٹھیک ہے سسٹر نے پیشاورانہ انداز میں کہا آئی ام سو سوری سر مگر او نیگیٹیو گروپ بہت کم احسر ہوتا ہے ہمارے ہاسپٹل میں بھی اوائلیبل نہیں ہے اس لئے آپ کو خود ارینج کرنا ہوگا سر پلیز جلدی کریں سسٹر نرم لہجے میں کہتے ہوئے چلی گئی تو احسن دررانی نے بلڈ کا ارینج کیا کچھ گھنٹوں بعد جب ڈاکٹر باہر آئیں تو انہوں نے بتایا کہ پیشن خطرے سے باہر ہے پیشن کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے مگر ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں آپ کو ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا سسٹر نے پیشاورانہ انداز میں کہا اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ ان کے کیبین میں چلے جائیں نرس نے انہیں ان کے کمرے کی طرف کا راستہ دکھایا تو وہ اسی طرف چل دی بیٹھے دررانی صاحب ڈاکٹر نے انہیں اپنے سامنے والی چیر پر بیٹھنے کا شرع کیا تو بیٹھ گئے آپ کو پتا ہے کہ پیشن کے سر پر گہری جوٹ لگی تھی خون بہت بہ گیا تھا میں نے ایمار آئی کروائی ہے جس کی ریپورٹس کچھ اچھی نہیں ہے انہوں نے سنجید کی سے بتایا تو احسن دررانی چونگ گئے ان کی یاد داشت کا کچھ حصہ مٹ گیا اور وہ واپس آج سے کچھ سال پہلے کی زندگی میں واپس چلی گئی ہے یہ ریسنٹلی کسرے کچھ سال انہیں یاد نہیں رہیں گے ان کی میمری ایک جگہ پہ اٹک سی گئی ہے کیا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اوچی آواز مہرانگی سے بولے ان کا سر چکرانے لگا اتنی بڑی بات سن کر کتنا کچھ انہوں نے کیا تھا نشا کو بالاچ اس کے مرہوم شوہر کی موت کے صدمے سے باہر نکالنے میں اگر وہ آج واپس بالاچ کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی میں پہنچ گئی تو اسے کیسے سمجھائیں گے کہ اسے کیسے ہنڈل کریں گے یہ سوچ سوچ کر ان کے دماغ کی رکے فٹنے لگی تھی وہ اپنی کنپٹیوں کا اپنی پورو سے سیلان لگے انہیں کسی قسم کے اسٹریس سے دور رکھنا ہے اور کوشش کریں کہ وہ زیادہ دماغ پہ زور نہ ڈالیں ورنہ ان کے لئے اچھا نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب نے پشاورانہ انداز میں کہا وہ مسلسل اسراب کے عالم میں دھوک گئے تھے تب ہی ان کی درد و علم سے روبی ہوئی آنکھوں میں امید کی ایک کرن فوٹی تھی میں اپنی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے وہ کوش سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھے تھے اور تیز تیز قدم اٹھاتے بہاں نکل گئے شام کا منظر تھا سورج ہر دن کی طرح اس وقت بھی ہر سو فیلی سنہری کرنوں کو اپنے پروں میں سمیٹنے منزل کی طرف روا دوا تھا ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر جہاں ایک دلکش حسین نظارہ رکھتا ہے وہیں اندھیروں میں گم ہوتا روشنیاں بکھیرتا سورج یہ سبق بھی دیتا ہے کہ چاہے وہ دن بھر کتنے ہی آب و تاب کے ساتھ چمکتا وہاں ہر شئے کو سفیدی دینے ور مغرور ہو آخر کار اس کے سہر کا اختتام ضرور ہوگا وہ ہسپٹل کے باہر کھلے میدان میں سنگی بینٹ پر بیٹھا دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے بازو پیٹھے کی جانب مور کر ایک ہاتھ کی مٹھی پر تھوڑی ٹکائے آسمان پر موجود سورج کی آنکھوں میں اپنی سرکھنگارہ بنی آنکھیں کارے کچھ دیرے قبل رنما ہونے والے واقعے کو سوچ رہا تھا وہ آج خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا اپنے بابا کے لئے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا وہ ہسپٹل میں زندگی اور موت سے جونچ رہے تھے ڈاکٹرز نے سرجری کے لئے کہا تھا اور اس کے پاس ان کی سرجری کروانے کے لئے پیسے نہیں تھے اسے اپنا تن مند تبتیوی بھٹی میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا آخر کار وہ پیسوں کو انتظام کہاں سے کرے ہم بہت دور نکل آئے ہیں چلتے چلتے اب ٹھہر جائے کہیں شام کے ڈھلتے ڈھلتے اب کم ازیست سے کھبرا کہ کہاں جائیں گے عمر گزری ہے اسی آگ میں جلتے جلتے رات کے بعد سہر ہو گئی مگر کس کے لئے ہم ہی شاید نہ رہے رات کے ڈھلتے ڈھلتے روشنی کم تھی مگر اتنا اندھیرہ تو نہ تھا شما امید دھی گل ہو گئی جلتے جلتے ٹھوٹی دیوار کا سایا بھی بہت ہوتا ہے پاؤں جل جائیں اگر دھوپ میں چلتے چلتے دن ابھی باقی ہے کہ بال ذرا تیز چلو کچھ نہ سوچے گا تجھے تمہیں شام کے ڈھلتے ڈھلتے تم یہاں کیسے کسی کی حیران کو راواز سن کر فردان مصطفیٰ نے پلٹ کر دیکھا تو حسن دررانی کو کھڑے پایا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا السلام علیکم سر اس نے مہدیب انداز میں سلام کیا سر وہ دراصل میرے والد یہاں ہسپرل میں ایڈمیٹ ہے اس نے سنجیدگی سے بتایا اچھا کیا ہوا انہیں انہیں اس سے کام تھا تب ہی اپنی قیمتی وقت اس سے عام سے سوال و جواب میں زائے کر رہے تھے کیونکہ رسم و راہ بھی تو بڑھانی تھی اپنی بات کرنے کے لئے سر وہ ان کی ہارٹ سرجری ہے اوہ اچھا اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتانا مجھے وہ کہہ کر اس کے چھرے کے اتار چڑھاؤ کا چیزہ لے رہے تھے نہیں سر سب ٹھیک ہے اس نے بظاہر خود کو سمع لیا سر علا کر آگے بڑھنے لگے تھے سر اس نے پیچھے سے آواز دی تو حسن درنانی کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں تھم گئے ان کے چھرے پر مدھم سے مسکرات اوپر کر مادم ہو گئی وہ بہت لمبا سفر تیہ کر چکی تھی لیکن اس کے جسم پر تھکن کے آثار تک نہیں تھے وہ سونچی پہاڑی پر کھڑی نیچے شہاپور گاؤں کا نظارہ دیکھ رہی تھی جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے اس نے ایک زوردہ کہکہ لگایا بس دو قتم اور دو شکار اور پھر میں تمہارے پاس ہوں گے وہ بھاگ رہی تھی اتنی تیز کہ اس کے پاؤں اب اسے محسوس ہی نہیں ہو رہے تھے پاؤں سے نکلتا خون اسے حساب دلالت تھا کہ وہ ننگے پاؤں ہیں اور اس کے پاؤں زخمی ہو چکے ہیں لیکن یہ سب اسے اتنی تکلیف نہیں دے رہا تھا اس کی مکروہ ہسی سنائی دے رہی تھی وہ ایک دم کسی چیز سے ٹکرائی تھی دردے سے اس کی سسکی نکلی تھی اس نے دیکھا اس کا سر اور اس کا گھٹنا کسی پتھر سے ٹکرائیا اسے اپنے ناک سے کچھ پیتا ہو محسوس ہوا چاند کی علکی سے روشنیز جنگل لما جگہ پر پڑ رہی تھی اس نے ناک کو چھوا تو اسے گیلا محسوس ہوا جب اس نے دیکھا تو اسے انداز ہوا کہ اس کا ناک بھی زخمی ہوا ہے اور خون بہرائے ناک سے اس سے پہلے اٹھتی اسے اپنے پٹھے کھڑا کوئی محسوس ہوا اس کی سانس ساکن ہوئی تھی اس کی آنکھیں خواب سے فیل گئی تھی اس کا وجود بھی اب ساکن تھا لگ رہا تھا جیسے وہ مر گئی ہو مگر وہ زندہ تھی وہ خود کے سامنے کھڑی ہستی چلی جا رہی تھی جنات انسانی جسم میں پانچ حالتوں کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں ایک شہوت کی حالت گسے کی حالت بہت زیادہ غم کی حالت نشے کی حالت اور ڈر کر رونٹے کھڑے ہو جانا جس سے انسانی جسم کی جالیاں کھلتی ہیں اور جنات داخل ہو جاتے یہ پانچ چیزیں انسانی جسم کی کمزوریاں ہیں اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ چہدری محتشم کی کس حالت سے فائدہ اٹھا کر اس کے جسم میں داخل ہوگی تم لوگ جاؤ اب میں بھی چلتا ہوں کل ملاقات ہوگی یہ لپنی جگہ سے اٹھتا ہوا گمبیر آواز بولا اتنی جلدی بھی کیا ہے ابھی تو بہت وقت ہے پاشا نے سر کھوما کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اب روٹکا کرولا کہا نا کل ملتے اپنے آدمیوں کی جھرمٹ میں سے ننگلتا ہوا سر اٹھا کر اوپر موجود اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا جس کے اس پار یقیناً اس کی بیوٹی اس کا انتظار کر رہی تھی اتنی بے سبری بھی اچھی نہیں ہے پاشا نے اس کی طرف آنکھ دبا کر شرارتی انداز میں دیکھا تو وہ کہکہ لگا کر ہز دیا آج وہ بہت خوشتا اسی لئے پاشا اسے مزا کر رہا تھا ورنہ کسی کی بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ یل سے ایسی بات کرنے کی ویسے بھی پاشا اس کا خاص دوست تھا اس کا رائٹ ہینڈ مجھ سے زیادہ تو تم جانتے ہو یل بھاری آواز مولا بلکل ایسے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے پاشا نے شرارتی انداز میں یل کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس کے تنبی نظروں سے دیکھنے پر اس نے آنکھیں گھما کر نظروں کا زاویہ بدل دیا اور فوراں اپنا ہاتھ ہٹایا پاشا کے چھر چھار سے من ہی من میں لطف اندوز ہوتا وہ سریوں کی طرف بڑھ گیا اس کا روخ اپنے کمرے کو مرتی رہداری کی طرف تھا کہ پاشا نے پیچھے سے اسے روک دیا یل سمجھ چکا تھا پاشا اسے کیا کہنا چاہتا ہے تب ہی وہ پلٹے بھی نہ بولا میرے اندر تمہاری بکواس ہونے کا ابھی وقت نہیں ہے اس نے جھنڈا کر کہا تمہارے اندر تو اس کو سمالنے کا بھی وقت نہیں ہے کی نا تم نے اپنے من کی اس کے چوٹ کرنے پر وہ گسے سے کھولتا اس کے طرف مڑا میں نے اسے بہن کہا نہیں مانا بھی ہے اور اس کو ایک خراج پر نہیں آنے دوں گا پاشا کی آنکھیں سرد تھی لیکن اگر کوئی زخم تم نے اس کو دینے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یل اسے تنبیہ کرتا وہ وہاں سے چلا گیا اس کے پشت کو گھورتے یل نے اپنا سر جھٹکا یہ مجھے سکھا گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ مجھے کس طرح پیش آنا چاہیے اور جب کمرے کی طرح پڑھا تو اس نے رہداری کو سنسان پایا ایک بھی کارڈ وہاں پر موجود نہیں تھا کیا میں نے ان سے کہا نہیں تھا کہ اس کو اکیلا مت چھوڑنا میں ذرا سا نرم کیا پڑ گیا سب اپنی منمانیاں کرنے نہ گئے سمین کو گلاب کے پتیوں سے اس طرح سٹایا گیا جیسے وہ خود گلاب کی ہو سب کچھ اپنی جگہ بہت خوبصورت تھا لیکن ایک چیز کے کمیوں سے شدہ سے محسوس ہوئی جس کے لئے اس نے خود پر اتنا ضبط کر رکھا تھا وہ اس وقت گیر موجود تھا لمحوں میں اس کا دماغ گھما یہ زیدی لڑکی اس سے ٹکا لینے کا ایک بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی السلام علیکم بابا کیسے ہیں آپ چودری صاحب اپنے کمرے میں بیٹ گراؤن سے ٹک لگا کر آنکھوں پر نظر کے انک لگائے کوئی کتاب پڑھنے مہود ہے جب آپ گینے اور شازم نے کمرے میں آ کر ان کو سلام کیا انہوں نے شونک کر اوپر دیکھا اپنے سامنے بیٹی اور داماد کو دیکھ کر مسکرہ دیئے اور پھر کتاب بند کر کے سائٹ پر رکھ کر سیدھی ہو گئے اور بڑے خوشکوال لہجم بولے والیکم السلام ارے میری جان میری دھیرانی میرے آبو آئی ہے آپ گینے کو انہوں نے کال کر کے خود بلایا تھا وہ کافی دن کے بعد آئی تھی بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی شازم بھی آگے بڑھ کر ان سے بگل کیر ہوا آپ گینے چودری صاحب سے مل کر ان کے پاس ہی بیٹ پر چوکڑی مار کر بیٹ گئی جبکہ شازم بھی پاس پڑی چیئر پر براجمان ہو گیا بابا آپ کو تو میری بلکل بھی یاد نہیں آتی وہ اور نہ ہی محتشم کو کبھی میری یاد آئی ہے وہ بھی نہیں آتا مجھ سے ملنے آپ گینے نے خبگی سے مو بنا کر ان سے شکوا کیا چودری صاحب بیٹی کا شکوا سن کر ہلکے سے مسکرا دیئے آپ گینے ٹھیک کہہ رہیے بابا آپ تو چکر بھی نہیں لگاتے ہماری طرف شازم نے بھی شکوا کیا چودری صاحب بچوں کے پیار بھرے شکوے سن کر مسکرا رہے تھے پھر بڑے پیار سن سے کویا ہوئے آپ گینے بیٹا آپ جانتی تو ہو کہ جب سے میری طبیعت خراب رہنے لگی ہے تب سے میں کہی بھی نہیں جاتا اور نہ ہی محتشم مجھے کہیں جانے دیتا ہے آپ گینے جو بہت گوھر سے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی ان کی بات سن کر خبگی سے بولی وہ تو مجھے بھی پتا ہے باپا لیکن پھر بھی کیا پھر بھی آپ ہی ابھی آپ گینے کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے محتشم نے درمیان میں بات کار دی ارے واہ محتشم بھی آ گیا شازم نے مسکراتے ہوئے کہا روٹ کا اس سے کلے ملا آپ گینے بھی بیٹس اتر کر چھوٹے بھائی کے گلے لگئی وہ بہن اور بہنوئی سے مل کر چودری صاحب کے طرف آ گیا اور ان سے مل کر ان کے پاس بیٹ پر بیٹھ گیا اب وہ دونوں بہن بھائی چودری صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے تھے انہوں نے محتشم کے طرف دیکھا وہ شازم کے کسی بات پر ہلکا سا مسکرات رہا تھا انہوں نے اس کے مسکرات ہمیشہ برقرار رکھنے کی دعا اپنے رب سے بڑے سچے دل سے کی تھی آپی شازم لالہ کیسے ہیں آپ بڑے دنوں بات چکر لکھایا آپ دونوں نے شاہ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے ان سے پوچھا ہم تو ٹھیک ہے برخوردار تم سناو آج کل کہاں گم رہتے ہو کبھی چکر نہیں نکایا تم نے شازم نے مسکرا کر کہا اسے جواباً چکوا کیا وہ بھی ہلکا سا مسکرایا فسنجیدہ ہو کر بولا شازم لالہ آج کل کسی ضروری کامیں مصروف ہوں اس لئے در سے وقت ہی نہیں ملتا اور آپ یہ بھی تو جانتے ہی ہیں کہ میں کہیں بھی نہیں آتا جاتا زیادہ آپ گینے نے نوٹ کیا تھا کہ محتشم بات کرتے کرتے اگدم سے سنجیدہ ہو گیا تھا اس کے چہرے سے تھوڑی دیر پہلے والی مسکراہت گائب ہو گئی تھی اور اب وہ کتنی مشکل سے اپنی بات پوری کر رہا تھا وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی اور وہ تو اپنے چھوٹے بھائی کے چہرے کے تاثرات اچھی طرح جانچ رہی تھی اس سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا اس میں مگر وہ اپنا وہم سمٹ کا اگنور کر گئی اس نے جلدی سے بات بدل دی اچھ آپ چھوڑے اگلے شکوے بابا یہ بتائیے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے اب تو میں بالکل ٹھیک تھاک ہوں بھلا چنگا میرے بچے جو میرے پاس آ گئے ہیں انہوں نے حشاش بحشاش سے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا مہتشم نے ان کی طرف گوھر سے دیکھا آج وہ بہت فریش لگ رہے تھے بابا سائیں آپ نے میڈیسین لی تھی اس نے سوالی نظروں سے مراد پاشا کو دیکھا ہاں یار مہتشم یار کیا ہر وقت تھانے دار بن کر سوال کرتے رہتے ہو انہوں نے مسنوی غصے سے کہا مہتشم نے ان کی طرف پہلے چونک کر پھر کھبگی سے دیکھا جبکہ آپ گینے شاسیم مسکرا دیئے ان کے تھانے دار کہنے پر چونک گیا تھا مگر جلد ہی خود کو سنبھال لیا مہتشم آپ چینج کر کیا ہو پھر ہم مل کر کھانا کھائیں گے آپ گینے نے اس کے خبگی بھرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا آ کر کہا وہ آج پہلی بار مہتشم کو ایسے پلمے تولہ پلمے ماشا والے موڈ میں دیکھ رہی تھی اس نے بھی اسبات میں سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اس کے جانے کے بعد آپ گینے اور شاسیم چودری صاحب کی طرف متوجہ ہوئے بابا آپ نے بلائے ہمیں خیر تو ہے نا خیر یہ ہے انہوں نے کچھ سوچتے بھی کہا ان کے چہرے پر پر سوچ پر سوچ کی گہری پچھائیاں تھی آپ گینے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر پریشان ہو کر بابا کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا آپ گینے میں مہتشم کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کو منانا بہت ہی مشکل ہے لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ جلدہ جلد اس کی شادی ہو جائے جس طرح کی واقعات وہ حادثات آج کل اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں مجھے بہت پریشانی ہے اور اس مشکل کا ایک یہ حل ہے اس کی شادی تم لوگ جانتے تو ہو کمارے لڑکوں کے ساتھ یہاں مخصوص رات میں کیا ہوتا ہے سب جانتے ہوئے بھی میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا نا تو وہ یہاں سے جانے کو راضی ہے اور مجھے نہیں ڈکھتا کہ وہ میرے کہنے پر شادی کے لیے مانے گا آنکھے کا انہوں نے وہ بات ان دونوں کو بتا ہی دی جس کے لیے انہوں نے ان دونوں کو بلوایا تھا وہ دونوں بھی سن کر پریشان ہو گئے تھے کیونکہ بات تو یہ واقعی بہت پریشانی کی تھی بابا بات تو پریشانی والی ہے آپ گینے سن کر چھپ ہو گئی تھی لیکن شازی بن جہدری صاحب اور آپ گینے کے پریشان جھرے کو دیکھ کر کہا لیکن میں منالوں گا محتشم کو وہ میری بات ضرور مانے گا مجھے امید ہے انہوں نے آپ گینے کے طرف دیکھ کر کہا جو ان کے طرف ہی دیکھ رہی تھی بابا لڑکی ڈھون لیا آپ نے اس کی شادی کے لیے اس نے تجسس سے پوچھا وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی اپنی نئی زندگی شروع کرے وہ بھی بتا دوں گا آپ کو لیکن ابھی نہیں چودری صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے دھیر آنی چلو کھانے کا وقت ہو گئے محتشم انتظار کر رہا ہو گا ویسے تو ہم اپنے اپنے کمروں میں کھانا کھاتے ہیں مگر آج تم لوگ آئے ہیں اور تم مل کر ایک ساتھ کھائیں گے جو ٹھیک ہے بابا آپ گینے اور شازیم بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے چودری صاحب نے محتشم چودری کے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس لئے انہوں نے بیٹھی اور دامانت کو بلوائے اور جانتے تھے کہ محتشم کو بنانا بہت مشکل ہے لیکن انہوں نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس کی شادی کر کے ہی رہیں گے کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن بیٹھ اس کا جسم اکڑ گیا تھک کر اپنے جگہ سے اٹھی اور بیٹ پر آکا لیٹ گئی اس کا سر بری طرح سے دکھرا تھا جبکہ نین سے وہ جھل آنکھیں بند ہونے کو بیتاب تھی کپڑے چینج کیے وہ بینہ اسی طرح سے بیٹ پر لیٹ گئی وہ یل کے کمرے میں نہیں گئی بلکہ اسی کمرے میں تھی جہاں پہلے اسے لائے گیا تھا اب یہ پوری طرح نین کی وادی میں گھوئی بھی نہیں تھی کہ دھما کے کے ساتھ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اٹھ چھل کر اپن جگہ سے اٹھ بیٹھی گل اندر داخل ہوا اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ غصے میں ہیں اس نے دھیر اسے سانس اندر کھچے اس کا سامنا کرنے کے لئے خود کو تیار کرنے لگی جتنا تم باہر کر چکی ہو اب اور کچھ میں برداشت نہیں کر سکتا اس کا اشارہ مٹھائی والے واقعے کی طرف تھا وہ کہتا وہ چارحانہ تیوروں سے اس کے طرف بڑھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے اسے اپنے مضبوط بازم اٹھا لیا عبیرہ نے سر اٹھا کر حیرہ سے اس کے طرف دیکھا اس کا بھاری سرخ زرطان آچل سر سے ڈھلک کر زمین بوس ہو گیا مجھے نیچے اتارو ابھی وہ لگ کے بل چلائی تھی اور اس کی آہنی گرفت میں جھٹ پٹاتے ہوئے خود کو آزاد کرانے کی کوشش میں مصروف تھی اس کی حرکتوں پر محسوس ہوتا چہرے پر پتریلے تاثرات سجائے اسے آرام سے بازم اٹھائے آنکھیں بڑھنے لگا وہ نے اس خود کو چھڑانے کی کوشش کر دی اپنے ہاتھوں موجود ہونے کے مضبوط کرو اور چھوڑیوں سے اس کے چوڑے سینے پر حملہ کرنے لگی مگر سب بے سود رہا اسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا وہ شاید بھول رہی تھی کہ یہ شخص کتنا شدت پسندہ جنونی ہے مجھے جانے دو وہ اکلانے لگی تھی اس کے وجو سے اٹھتی مسہور کن خوشبوس کے حواسوں کو معتل کرنے لگی تھی درندے چھوڑو مجھے بلا آخر اسے مناسب لس مل ہی گیا جو اسے دل میں لقب دیتی تھی آج مو سے بھی نکلی آگیا مجھے امید ہے کہ اتنی دیر میں تم میرے بارے میں اتنا تو جان ہی گئی ہوگی کہ یل جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے اور اس وقت جو چیز مجھے چاہیے وہ صرف تم ہو بیوٹی اس کی آشن بلو آنکھوں میں چمک تھی جبکہ لہجہ دھیمہ اور مانی خیز تھا وہ اسے اٹھائے اس کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے کے طرف بڑھ گا اس نے زوردار ٹانگ مار کر دروازہ کھولا اور اسے لئے اندر آیا دروازہ کھولتے ہی گلاب اور موٹیہ کی مسہور کن خوشبوس کے نتنوں سے ٹکرائی آنکھیں فارکا اس نے فینسی لائٹس کی مدھم سے روشنی میں نہائیں اس علیشان کمرے کو دیکھا سب کچھ اس کی سوچ سے بڑھ کا خوصرہ تھا علیشان کمرہ بالکنی اس کے پار دکھتا کسی ندی کا دن لبھا دینے والا منصر کمرے کی آرائش و زبائش اس کے توجہ اپنے جانی مبصول کروا رہی تھی یل نے نہایت نرمی سے اسے فولوں سے سجی بیٹ پر بٹھایا اپنے اوپر چمی اس کی گہری نظروں اس کی اس حرکت پر وہ سیدھا کھڑا ہوا اسے شرٹ کے بٹن کھولتا دیکھ کر اس نے نظریں فیلی کیا ہو رہا اس کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا یل نے اس کے تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا آنکھیں میچے گھبرائی سی لڑکی اس کے کمزوری بنتی چاہ رہی تھی کوئی دیر یوں ہی اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا فردھیرے سے اس کے طرف جھکا اسے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا اس نے غصے سے اس کا ہار چھٹک دیا اس نے اپنے خوف پر قابو پالیا تھا اور چند ہی سانتوں میں اپنے اصلی پورا اعتماد روپ میں واپس لوٹائی تھی کیا بتتمیزی ہے یہ وہ غصے سے دھارا مجھے چھونے کا حق نہیں ہے تمہیں ہمارے درمیان جسٹر نکاح کی بات ہوئی تھی میری بھابی کو بچانے کے لئے یہ نکاح کی حامی بھری تھی انہیں چھوڑ دو اور تم سے کیسے پیچھا چھڑوانا ہے وہ میں اچھے سے جانتی وہ تھیرے ویلہجم بولی کیا بکواہ سے بیوی ہو تم میری حق ہے میرا تم پر جب پیچھا چھڑوانا ہوگی تب کی تب دیکھے جائے گی ابھی جس حیثیہ سے یہاں موجود ہو اس پر توجہ تو بیوٹی خواہ مخواہ میرا موٹ خراب مت کرو تلملا کر بولا بڑی حرام کی دولت کما رکھئے تو خود کی حوث پوری کرنے کے لئے لے آؤ کوئی باساری عورت پر میرے قریب آنے کے جرورت بھی مت کرنا نفرہ سے کہتی وہ اپنا بھاری لہنگا سمالتی بیٹ ستری اور اس کے پاس سے گزر کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آکھڑی بھی نظرے جھکائے چوڑیاں اتارتی اس کو نظرانداز کرنے کی کوشش کرنے لگی جو خود کو شر کی قید سے آزاد کر چکا تھا اور اب اس کے جانب بڑھا تھا یا اللہ کیا ہوکا اس کی حرکتیں دیکھ کر اسے اپنا نروس بریک ڈاؤن ہوتا محسوس ہونے لگا مگر بظاہر و پورا اعتمادیت سے اکڑ کر کھڑی تھی ہر بار ضروری نہیں کہ چپ چاپ تمہاری ہر بکواس کو برداشت کرو آگے جو ہونے والا ہے اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی اس کے پیچھے کھڑا درشتگی سے کہتا اس کے سر پر جمعے دوپٹے کو ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے کھینچا اور صوفے پر اچھال دیا عبیرہ نے حیرت سے آئینے میں دکھائی دیتے اس کے لمبے چوڑے وجود کے طرف دیکھا وہ اس شخص کی پہنچ سے دور چلی جانا چاہتی تھی جو ہی وہ بائیں جانب مڑی اس نے بازو فیلا کر اس کا راستہ روٹ دیا جن لائے کر وہ دائیں طرف مڑی تو اس نے دائیں بازو فیلایا اس نے گھور کر آئینے میں اسے دیکھا تو تکبرانہ تاثرات سجائے اپنی آشن بلو گہری شلہ بار نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا عبیرہ کوئی اخلقت اپنے لپٹے کی گہر موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے دونوں بازو اپنے اردیت لپٹ لیا اور خود کو اس کی گہری نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی بلا شبہ اب اس کے نگاہوں میں تھی مگر پھر بھی اسے یہ بہت عجیب لگ رہا تھا یہ نے آگے بڑھ کر اس کی چولی کی دوری کو کھیج کر کھول دیا وہ اس اچانک پڑی افتاد پر بخلا کر رہ گئی وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ عبیرہ کی پشت اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی تھی جب اس کے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حال ہوئے تو اس کے مرمری نازک سے وجود میں سنسنی سے دور گئی جانے تو مجھے اس نے دھیرے سے کہنے پر یلنے بھویں اچھکا کر آئینے میں دکھائے دیتے اس کے نازک سے وجود کو دیکھا وہ آج اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا اس نے اپنے گرم ہوت اس کے کان پر رکھے ہی تھے کہ اس نے پوری خواہ سے اسے جھٹک دیا تم دریندے ہو بگناہوں کی جان لینے والے حرام کمانے اور کھانے والے میرا اور تمہارا کوئی جوڑنے گی لہذا دور رہو مجھ سے اس کی گھورتی نظروں کو نظر انداز کر دی جلدی جلدی چھوڑیا ہتانے لگی گستے سے کھولتے ہیل نے اس کو کمر سے پکر کر اپنی طرف موڑا اور چھٹکے سے اس کے پشت کو دیوار سے لکا دیا عبیرہ درد سے بلبلہ اٹھی کیا ہوگا اگر میں بھی تمہاری طرح اس حرام کمائی ناجائز رشتے بناتی فیرو اب میں بھی ایک ڈان کی بیوی ہوں ایک ڈان کی بیوی کچھ بھی کر سکتی ہے اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے وہ فنکاری اس کی یہ بات اس کے گصے کو ہوا دینے کے لئے کافی تھی اس نے گصے سے اس کی دونوں کلائی پکڑ کر اوپر اٹھا کر دیوار سے لکا دیا تم صرف میری ہو بیوٹی میں نے خدا کو گواہ بنا کر تمہیں سب کے سامنے اپنایا ہیں تمہاری روح تمہارے جسم تمہاری ہر چیز با صرف میرا حق ہے میرے علاوہ کسی بھی مرد نے تمہیں چھو کر آئی ہوا بھی سونگنے کی بھی حمد کی تو میں اس کا سرہ سرہ آگ میں چھونگ دوں گا وہ دھمکی آمیز لہچے میں گر آیا تمہارا اور میرا دل کا رشتہ نہیں ہے یل صرف مجبوری میں کیا گا ایک سودا ہے تمہیں صرف میرے جسم کی چاہے تم کبھی عمر نہیں ہو سکتے جو میرے دل میں اپنا مقام بنا سکے اس کی آواز بلند مگر ہلکی سی لرزش آمیز تھی جبکہ لہجہ وہ انداز پختا تھا اس کے الفاظ تمہارچے کی طرح اس کے چہرے پر لگے تھے اس نے ایک چھٹکے سے اسے کندھے پر اٹھایا اغسطے سے وہ بے قابو ہو رہا تھا اس وقت اس کے اندر کا تریندہ پوری طرح سے بیدار ہو گیا تھا یل اپنے پیروں کو ہلانے میں ناکام عبیرہ نے چیخ کا اس کی پشت پر دو مکے مارے وہ اسے لیے بیٹ کی طرح بڑا اور بے دردی سے اس پر پتخ دیا اگر میرے جیسا انسان تمہارے دل میں بسنے کے قابل نہیں تو میں کیوں خامقہ اس سے کسی فضول سی چکوشش میں وقت ازائے کرو کمینگی سے کہتا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائیا اور جھک کر بیٹ سائیڈ ٹیبل کے ڈرار سے کچھ نکالا اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتی اس نے اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ہیٹ بوٹ سے بان دیا اس نے حیرانی اور پریشانی سے اپنے بندے ہاتھوں کو دیکھا اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا اس کی آنکھوں اور چہرے سے درندگی سافتھ لگ رہی تھی اب تو تم میرے رحم و کرم پر ہو بیوٹی معنی خیزی سے کہتا وہ اس کے اوپر جھکا سرخ رکھسار پر اپنے گرم ہوتھ رکھ دیے عبیرہ کو اپنا جسم جلتا ہو محسوس ہونے لگا اس نے بے بسی سے آنکھیں میش لی آنسو آنکھوں سے ڈھلک کر تیزی سے بالوں میں جذب ہونے لگے یہ لکی ہوتھ اب اس کے رکھسار سے فصل کر جبڑے پر پہنچ گئے تھے جبکہ ایک بازو اس کی گردن کے نیچے تھا جبکہ دوسرا ہو اس کی کمر پر وہ اس کی قید میں سصک اٹھی اس کی گردن میں موں گھسائے اس کی خوشبو کا اپنے اندر اتارتے ہوئے اسے اپنی ٹانگ پر اس کی ٹانگ کا زور محسوس ہوا اس نے حیرت سے سوچا اور سر اٹھا گا اس کی طرف دیکھا جو کہہ زیادہ نظروں سے اسے گھور رہی تھی اس کے نرم وہ ملائم ہوت لرز رہے تھے وہ یکٹوک اسے دیکھتا رہا وہ اپنی بے جان ٹانگوں سے اسے زور لگا کر خود سے پیچھے دھکلنے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ بے سچ ثابت ہوئی تھی یل نے اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگیں رکھ کر اس کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا اسے یل کے پاؤں کے انگوٹھے سے اپنا لہنگا ٹانگوں سے اوپر سرکتا ہوا محسوس ہوا تو عبیرہ کی روپ فنا ہوئی تھی جسم میں برک کی رو دوڑ گئی تھی پلیز ایسا مت کرو اس کی سرکوشی کو نظر انداز کر کے اس نے اپنے ہوت اس کی آنکھوں پر رکھ دی اس کے آنسو اور اس کا دل بخو بھی جانتے تھے کہ وہ صرف اس کی اس پر صرف اس کا حق ہے پلیز یل اس بار اس کی آواز سرکوشی سے زیادہ تھی اس کی میچی آنکھیں اور لرستے ہوتوں کو دیکھتا رہا نہ جانے کیسی کشش تھی جو وہ اپنے آپ اس کی جانب کھیچتا چلا جا رہا تھا آج بھی سردی انتہا کی تھی اس کے ساتھ کالے گہرے بادلوں نے بھی آسمان کو ڈھکا ہوا تھا جن کو ہوایں ادھر سے ادھر اڑاتی پھر رہی تھی جس کی وجہ سے دھن تو چھٹ کر اوپا چڑ گئی لیکن سردی مزید پڑ گئی تھی ایسے لگتا تھا جیسے ابھی بارش ہو گی وہ پاؤں میں آنے والی موچ کی وجہ سے دو دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی کل چودری صاحب نے اس کے والدین کے گھر کا ایڈریس لیا تھا وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ انہیں اس کے گھر کا ایڈریس کیوں چاہیے پھر انہوں نے بتایا کہ انہیں اس کے والدین سے کوئی ضروری بات کرنی ہے دل آویز نے انہیں ایڈریس دے دیا اتنے دنوں سے وہ ان کی حویلی کے ریسٹ ہاؤس میں رہ رہی تھی اسے وہ کافی سلجھے ہوئے شریف و نفس آدمی رگے تھے تب ہی اس نے انہیں اپنا ایڈریس دے دیا وہ آج اسے حویلی میں کہی بھی نہیں نظر آ رہے تھے اس لئے وہ رانی حویلی میں اکیلی تھی وہ بھی کمرے سے نکل کر باہر سیہن میں چارپائی ڈال کر گھٹنوں کے گرد و بازو چمائیں بیٹھ گئی اس کے دماغ میں ابھی بھی چودری محتشم کی باتر تمذکرانہ ہسی کنچ رہی تھی جب رانی کچن سے کھانا بنا کر نکلی تو اس کو چپ چاپ سوچوں میں گم بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کو ایسے خاموش ہواوں میں تکتے دیکھ کر بولی باجی آپ مجھ سے ناراض ہیں دو دن ہو گئے آپ مجھ سے بھی بات نہیں کر رہی میں نے کیا کیا ہے اس کی بات سن کر بھی کچھ نہیں بولی باجی کیا سوچ رہی ہیں آپ رانی نے پریشان ہو کر اس کو چھنڈھوڑ کر پوچھا کچھ بھی نہیں رانی میں ناراض نہیں ہوں تم سے بس میں تمہارے چھوٹے چودری صاحب کے بارے میں سوچ رہی ہوں اس نے چونکر کھوے کھوے سے لہجے میں کہا وہ دو دن سے اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اس وجہ سے اس کے مو سے اس کا نام نکل گیا کیا سوچ رہی آپ ان کے بارے میں اس نے حیرت سے دل آوے اس کی طرف سوالی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایک نیا سوال کیا میں یہ سوچ رہی تھی کہاں وہ بڑا ہی عجیب انسان وہ پل میں تولہ پل میں ماشا غصہ تو ہر وقت اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے اس نے چودری محتشم کے بارے میں جو سوچا یا جو دو ملاقاتوں میں دیکھا اس کو بھی بتا دیا ارے باجی چھوٹے چودری تو ایسی ہے وہ بہت غصہ والے ہیں اگر کوئی ان کی بات نہ مانے تو ایسے ہی غصہ کرتے ہیں اس نے سنجیدگی سے کہا کیونکہ وہ اس کو کافی اچھے سے جانتی تھی اچھا لیکن مجھے تو ایسے لگتا کہ جیسے وہ دکھتا ہے ویسے نہیں ہے اور جیسے وہ ہے ویسے وہ دکھتا نہیں بہت ہی عجیب اور دو رخی سی شخصیت ہے اس نے بہت آہستہ سے خلاو میں تکتے ہوئے شادوں سے کہا پتہ نہیں باجی آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی پر مجھے تو چھوٹے چودری اچھے لگتا ہے چاہت جیسے بھی رانی کو اس کی باتوں کے سمجھ نہیں آرہی تھی اس لئے اس نے نہ سمجھے سکا اور دلاوے اس کے چہرے کی طرف گور سے دیکھا جو ابھی بھی کھوئی کھوئی اسی کچھ سوچ رہی تھی باجی آپ اس دن والی باتیں بھول جائے نہ اس نے اداسی سے کہا برا تو اس کو بھی تب بہت لگا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی اس لئے خاموش تھی لیکن اب اس کو وہ سب بھولنے کا کہہ رہی تھی لیکن ایسا رویہ بھولنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا رانی تم جانتی ہو انسان کے زبان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی کا دل جیت بھی سکتی ہے دل توڑ بھی سکتی ہے اگر انسان ایک بار بولنے سے پہلے سوچ لے تو کوئی دل ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں اس نے بہت افسردگی سے کہا اور چہرہ جھکا لیا وہ کافی افسردہ سے لگ رہی تھی باجی آپ ٹھیک کہہ رہی ہے پر کیا کیا جا سکتا ہے رانی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس کے افسردہ سے چہرے کی طرف دیکھا ہم چلو ہم اندہ چلتے ہیں موسم بہت خراب ہے اور ہوا بھی بہت اب بہت تیز ہو گئی ہے مجھے سردی لگ رہی ہے اور بھوک بھی رانی اس نے رانی کو سنجید کی سکار وہاں سے اڑکھڑی ہوئی موسم اب کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا تھا اور ہوا بھی بہت تیز ہو گئی تھی جی ٹھیک ہے باجی آپ اندہ چلے میں سامان سمیٹ کر آتی ہوں اب مجھے بھی کافی بھوک لگ رہی اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایسے انداز میں کہا کہ دلائے اس کی ہنسی چھڑ گئی جانتی تھی کہ رانی بھوک کی بہت کچھی تھی جیسے اس نے بھوک کا نام لیا فوراں ہی رانی کی بھوک بھی چمک گئی تھی ارے کیا ہوا باجی آپ ایسے کیوں ہس رہی ہے اس کو ہستے دیکھ کر رانی نے خبگی سے مو بنا کر پوچھا دل میں تو وہ خوش بھی ہوئی تھی کہ چلو دلائے اس باجی کا مو ٹھیک تو ہوا تھا اس کی بات سے کچھ نہیں چلو اندر اس نے ہسی روک کر کہا اور پھر دونوں ہی اندر کے چند میں آ گئی رانی اس کا مو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی رانی نے کھانا نکالا اور وہیں کچھن بیٹھ کر کھانے لگ گئی لیکن وہ اس کو ایسے ہی دیکھ رہی تھی پھر اچانک کچھ یاد آنے پر اقدم سے اس نے پوچھا رانی تمہارے چھوٹے چودری کا پورا نام کیا ہے جو کھانے مصروف تھی بغیر اپنی توجہ کھانے سے ہٹائے بولی چودری مہتشم مہتشم بہت پیارا نام ہے اس کا نام ذریلب دھرہا کر مسکرا کر بولی رانی نے اس کی بڑا بڑا ہٹ سن لی تھی وہ کھانا چھوڑ کر ایک بار فیصے چھوٹے چودری کی تعریفوں میں جد گئی جی باچی چھوٹے چودری خود بھی تو بہت پیارے ہیں بلکل شہزادے لگتے ہیں اوپر سے غصہ اور زد بھی ان میں کمال کی ہے غصے میں تو وہ اور زیادہ جشتے ہیں دلاویز اس کی بات سن کر ذریلب مسکرا دی ہو جانتی تھی کہ رانی ٹھیک کہہ رہی ہے اس نے بس کہنے پر اکتفاق کیا اور رانی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگ گئی آپریشن سکسیس فول رہا تھا اور اب فردان مصطفیٰ کے والد کو روم میں شفٹ کیا جا چکا تھا وہ انجکشن کے ذریعے سر سو رہے تھے ڈاکٹر اب میرے بابا کیسے ہیں فردان مصطفیٰ ڈاکٹر سے مخاطب ہوا الحمدللہ ہیس آٹ آف جینجر ابھی وہ انجکشن کے ذریعے سر سو رہے کچھ ہی گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا انہیں تو ڈاکٹر ڈسچارج کب ہوں گے ابھی انہیں ہم انڈر اوبزرویشن رکھیں گے پھر ان کی حالت کے لحاظ سے ہم فیصلہ کریں گے کہ انہیں کب ڈسچارج کرنا ہے ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں کہا وہاں سے چلا گیا اس کے والد کے علاج کا سارا خرچ احسن دررانی نے اٹھایا تھا اس کے والد کوش آ چکا تھا اور اسے ڈسچارج کر دیا گیا احسن دررانی نے اسے نشا کے پرسنل ڈاری دی تھی جس میں اس کی زندگی سے جڑی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اس میں درش تھی جیسے جیسے وہ پڑتا چرلا چارا تھا اس کی آنکھوں کی پتلیا حیرس سے فیلتی چلی جاری تھی جو احسن دررانی اس سے کروانا چاہ رہے تھے اس کے لئے انتہائی مشکل کام تھا مگر اسے ہر حال میں وہ کرنا ہی تھا آخر کو ان کا اتنا بڑا احسان تھا اس پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کے نام پر احسن دررانی نے ایک پارسل بھیجا تھا اس نے وہ کھول کر دیکھا تو اندر برینڈٹ سوٹس تھے اس کے چہرے پر پزمردگی چھا گئی وہ اپنے پرانے کپڑوں میں ہسی خوشی زندگی گزار رہا تھا اسے کبھی بھی خواہش نہیں ہوئی تھی ایسی چیزوں کی وہ خناعت پسند اور سادہ سا انسان تھا ہر حال میں خوش رہنے والا چادر دیکھ کر پاؤں فیلانے والا وہ کبھی کسی کی خیرات میں دی گئی چیز نہ لیتا بے شک وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو مگر جو کام اسے کرنا تھا اس کے لئے ویسا بننا اس کے لئے ضروری تھا وہ نہ چاہتے ہوئی بے دلی سے ایک سوٹ لیتا وہ آشنوم کی طرف پڑ گیا اور تیار ہو کر ہسپیٹل چلا گیا جہاں اب بھی نشہ درنانی کا علاج چل رہا تھا اگلے دن چہدری محتشم نے ایک پلینٹ بنایا گاؤں والوں کی زندگی بچانے کے لئے کیونکہ اگلی رات چودوی کی رات تھی اور وہ قاتل یا اگوہ کار یا کوئی جن بھوت وغیرہ جو بھی تھا وہ چودوی کی رات کو ہی شکار کرتا تھا ساری رات سوچنے کے بعد انہوں نے جو منصوبہ بنایا اس کا ذکر سب سے پہلے اس نے چودری صاحب سے کیا اور ان کی رائے طلب کی چودری صاحب کو اس کا یہ منصوبہ بے حد پسن آیا اور اس منصوبے کی تکمیل کے لئے انہوں نے گاؤں والوں سے بات بھی کی چونکہ یہ منصوبہ انہی کے فائدے کے لئے بنایا گیا تھا اس لئے وہ سب بنا کسی اعتراض کے مان گئے پلین یہ تھا کہ سارے گاؤں والے مغرب کے وقت اپنے سارے کام کارٹ نبٹا کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے بچوں سے لے کر بڑے مرد وغورت یعنی کہ پورا گاؤں اسی میدان میں کھٹا ہوگا اس نے یہ فیصلہ بہت سوچ کر کیا کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق چودوی کی رات جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے وہ سامنے آ جائے گا اگر سامنے نہیں بھی آیا تو اس سے غاؤں والوں کی زندگی محفوظ ہو جائے گی اور کوئی اور نوچوان قربانی کی بھٹ نہیں چڑے گا وہ اس رات کی تحت تک پہنچنا چاہتا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا آخر کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے اور وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا آخر کس طرح انسان چودوی کی رات کو گائب ہو جاتے ہیں اس کے پلین کے مطابق شام ڈھلنے سے پہلے پہلے سب ہی گاؤں والے اس میدان میں موجود تھے گاؤں کی آبادی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھی اتنے نہیں تھے کل ملاکہ چھ سو چالی سفرات تھے وہ اپنے ریوالور سمیت ان سب کے درمیان کھڑا تھا گاؤں والے بھی اپنی طرف سے تیاری کر کے آئے تھے کوئی بندوق تو کوئی چاکو اور ڈنڈے سمیت یہاں وہاں آئے ہوئے تھے ابھی سورج پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا اس لئے سنہری روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی سبی کے چہروں پہ خوف کا ایک سایہ لہرانہ تھا چودوی کی رات اس گاؤں کے لئے قیامت کی رات کی طرح ہوتی تھی اس نے سب کے چہرے پر ایک نگاہ دوڑائی اور سب سے ایک بار پھر پوچھا کہ ان کے گھر کے سبی افراد موجود ہیں سبی کا جواب ہاں تھا لیکن ایک بوڑی عورت اچانک بھاگتے ہوئے آئی اس نے بتایا کہ اس کا نوجوان بیٹا حارس یہاں موجود نہیں ہے پتہ نہیں وہ کہاں ہیں وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اس عورت کی بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا پتہ نہیں اب وہ اسے کہاں ڈھنڈے اور پھر پاس ہی کھڑے کاؤں والوں سے اس نے حارس کے بارے پوچھا تب ایک لڑکے نے بتایا جنگل کی طرف جا رہا تھا اس نے اسے چاہتے ہوئے دیکھا تھا شاید وہ اپنی ریوالور سنبھالتے ہوئے جنگل کی طرف چل پڑا اور جاتے جاتے چودری صاحب اور باقی کاؤ والوں کو ہدایت دیکھا گیا کہ کوئی یہاں سے کہیں نہ جائے سورج بھی اب تک مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا اندھیرہ پیل چکا تھا چاند کی ہلکی روشنی راستہ دکھانے کے کام آ رہی تھی وہ سفید پتھروں پر سے راستہ بناتے بڑی مشکل سے جنگل کی طرف روانہ تھا اندھیرہ کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے وہ کئی بار گڑتے گڑتے بچا ریوالور اس نے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ حارس کو جھوننے کے چکر میں خود اپنی جان بھی گوان سکتا تھا اس لئے وہ محتاط ہو کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا اس کا بڑھتا ہر قدم اسے منزل کے قریب لے کر جا رہا تھا یا منزل سے دور یہ وہ نہیں جانتا تھا مگر وہ چل رہا تھا شدید سردی میں بھی اس کے ماتے سے پسینہ ٹپک رہا تھا دور کہیں کچھ جانوروں کی آوازیں خاموشی میں ایک عجیب خوف پیدا کر رہی تھی اب وہ بڑی چھانیوں والے جنگل میں داخل ہو چکا تھا اس کے پاس کوئی ٹاؤچ بھی نہیں تھی جس کی مدد سے وہ راستے کو آسان بنانے کی کوشش کرتا اتنے بڑے جنگل میں راستہ نھونا وہ بھی رات کو آسان تو نہیں تھا مگر یہ اس کی ڈیوٹی تھی اور ڈیوٹی سے بھی بڑھ کر فرض سمجھتا تھا وہ یہ سب اگر وہ چاہتا تو باقی پولیس افسران جو پہلے آئے تھے یہاں ان کی طرح واپس لوٹ جاتا مگر وہ ان جیسا نہیں تھا ان سے الگ تھا ڈیوٹی ڈیوٹی ہے اور فرض فرض ایک بات وہ اپنی سرویس کے شروعات سے ہی یاد رکھے ہوئے تھا اور اپنی تمام سرویس کے دوران اس نے ہمیشہ اس فارمولے کو استعمال کیا اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ کامیاب بھی ہوا اس کامیابی کے سفر میں اس کی حمد اور ایمانداری کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی دعائیں بھی تھی جن کی وجہ سے وہ ہر مسئیبہ سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا تھا وہ اب اس خوفناک اور گھنے جنگل کے وسط میں چل رہا تھا خالی درخت اور چانوروں کی آمازیں اس جنگل کو حد سے زیادہ بھیانک بنا رہی تھی اگر اس کے جگہ کوئی چھوٹے دلکر انسان وہاں ہوتا تو شاید اس جنگل میں کبھی نہیں آتا اور اگر آ بھی جاتا تو اس ماہل کتاب نہ لا سکتا اچانک ایک کوہ کائیں کائیں کرتا اس کے سر کے بالکل اوپر سے گزر گیا وہ لاک بہدر احمد والا صحیح مگر وہ ایک انسان بھی تھا اور ہر انسان کی طرح اگر وہ زیادہ نہیں ڈر رہا تھا تو تھوڑا بہت تو ضرور ڈر رہا تھا اچانک اسے خدموں کی چاپ سنائی دی وہ رک گیا یہ سننے کے لئے کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے اس کے سماعتے اسے یہ بتا رہی تھی کہ آواز دائیں طرف سے آ رہی ہے اس نے ضرور پاک کا ورد کرتے ہوئے اپنے خدموں کا رکھ دائیں جانب کر لیا وہ آہستہ آہستہ اس آواز کے پیچھے چلنے لگا اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے ہوئے تقریباً اس آواز کے قریب پہنچ چکا تھا اب اسے ایک انسانی حیولہ دکھائی دیا جو آگے کی طرف جا رہا تھا اس میں ڈر کے ساتھ ساتھ تجسس پر پیدا ہو گیا کہ یہ کون ہے اتنی رات کو کہاں جا رہے کہیں یہی تو نہیں وہ اگوکار یا قاتل جو گاہ والوں کو قتل کرتا ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حارس ہو یہ سوچتے اس نے اس حیولے کو آواز دی حارس اس نے اندھیرے میں تیر چلا کر اس چلنے والے کو مخاطب کیا اور شاید اس کا تیر صحیح نشانے پر لگ چکا تھا کیونکہ وہ انسان جو آگے جا رہا تھا اچانک رکھ گیا اس نے اپنی ریولور کو کسی بھی مقابلے کے لیے تیار کیا اور اسے سامنے والے شخص کی طرف تان کر وہ ایک دم ہی چاہ کو چوبن ہو گیا وہ جو رکھ گیا تھا وہ بلکل ساکت ہو چکا تھا اور وہ چلتے اس کے بلکل خریب جا رہا تھا وہ اب اس کے بلکل خریب پہنچ چکا تھا اس نے آہستہ سے ڈرتے ہوئے کردن کو مور کر حیرانی کے ساتھ اسے دیکھا پولیس بابو اس نے رکھڑاتے ہوئے حیرانی کے ساتھ اسے پوچھا وہ ہر اس کو نہیں پہچانتا تھا اس لئے اسے نہیں معلوم تھا یہ ہاری سے یا کوئی اور اس لئے اس نے ریولور ابھی تک نہیں اٹھائی وہ ابھی بھی غسیلی نگاہوں اسے دیکھ رہا تھا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے اس نے اپنی مخصوص پولیس والوں کے انداز میں رواب جمع کر گرجتار آواز میں اس سے پوچھا اور ریولور بلکل تیار کر دیا میں میں ہاریس ہوں صاحب اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا وہ کس چیز سے ڈر رہا تھا ریولور سے یا اتنی رات کو اپنے پیچھے کسی کو دیکھ کر جس کی اسے امید ہی نہ تھی بہرحال محتشم نے ریولور کو نیچے کیا اور آنکھوں کی کرکتا کی بھی تھوڑی کم کی اس لئے اب کی بار وہ پہلے سے کافی نرم لہجم بولا ہاریس اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہے تھے کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے تمہیں ہمارے پلین کا پتہ تھا نا تو پھر تم میدان میں کیوں نہیں آئے اور تم یہ بھی تو معلوم ہے کہ آج چودوی کی رات ہے اور ہر چودوی کی رات کو اس گاؤں کا ایک بندہ گائب ہو جاتا ہے ان سب کے باوجود تم اس خوفناک جنگل میں اکیلے کیا کر رہے تھے اس کے دل میں جتنے سوال گردش کر رہے تھے وہ اس نے ایک ہی سانس میں ہاریس سے پوچھ ڈالے سامجی وہ میں اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا تھا وہ بھی کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا اس لئے رکھڑاتی ہوئی آواز میں گھبرا کا جواب دینے کی وجہ اس نے تحمل سے جواب دیا کون دوست کیا کام ہے کہاں ہیں یہ سوال اس نے ہاریس سے نہیں کی مگر وہ اسے اپنے ساتھ لیفر سے گاؤں کے طرف لوٹ رہا تھا ہاریس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ واپس جانے سے خوش نہیں ہے مگر اس نے جان بوچھ کر ہاریس کے آنکھوں میں لکھی تحریر کو نظر انداز کر دیا اس میں بھی اسی کا فائدہ تھا وہ ہاریس کو لیے اسی میدان میں آ گیا جہاں سب لوگ بے تابع سے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے ہاریس کو اس کے ساتھ دیکھا سب نے اتمنان کا سانس دیا اس کی بڑی ماں اس سے لپٹ کر رونے لگی رات کو بارہ بجے تک سب لوگ وہیں ایک ساتھ اسی میدان میں بیٹھ رہے بارہ بجے کے بعد جب سب کو اتمنان ہو گیا تو سب ہی اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئے وہ بھی حویلی کی طرف لوٹ آیا اسے تھکن بھی کافی محسوس ہو رہی تھی انین بھی آ رہی تھی اس لئے حویلی پہنچ کر بینا ایک منٹ زائے کی وہ بستر پہ لیٹ گیا اور لیٹنے سے پہلے اس نے دروازہ اچھے سے بند کر دیا اور درود پاک بھی پڑتا رہا سابقہ تجربات کی روشنی میں تھوڑا پریشان تھا آج کی رات اسے کم از کم یہ سکون تو تھا کہ برسوں سے چلی آ رہی قربانی کا سلسلہ آج ٹوٹ گیا وہ اپنے کسی مقصد میں تو کامیاب ہو چکا تھا سکون اور تھکن کی وجہ سے اسے جلد ہی نید آ گئی صبح وہ اپنے معمول کے وقت تو بیدار ہوا اور رات کو سونے کے بعد کوئی غیر معمولی واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا اس نے وضو کر کے نماز عطا کی اتنی منشی کھانا لے آیا رات بھر جس سکون اور اتمنان میں رہا وہ ایک پل میں ختم ہو گیا جب منشی نے بتایا کہ ہارس کل رات گائب ہو گیا اور گائب بنے کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتا تھا اس کا سارا سکون ہوا ہو چکا تھا اب وہ پہلے کی طرح ٹینشن میں تھا اور منشی سے تفصیل لے کر یہ پتا چلا کہ وہ رات کو پانی پینے کی گھر سے باہر گیا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا اس نے اپنا سر تھام لیا ناشتے میں بھی دل نہیں لگا اس نے جو اتنی محنت سے ایک منصوبہ بنایا تھا وہ فیل ہو چکا تھا وہ اندیکھی مخلوق اپنا شکار کر چکی تھی سورج نے زمین والوں کو اپنی چھلک دکھائی تھی جس سے انسان تو کیا جانور چرین پرین اور حیوانوے خوشی سے نحال ہو گئے تھے آسمان پر بادل ابھی بھی تھے ہوا بھی بہت سرد تھی لیکن پھر بھی سورج بادلوں کو مات دے کر نکل ہی آیا اور اب بادل بھی ہوا کے ساتھ مل کر سورج کو مات دینے کی کوشش کر رہے تھے کبھی وہ ہوا کے زور سے اڑتے ہوئے سورج کے آگے آ جاتے اور کبھی سورج ان کو اپنی تپش سے دور دھکیلنے میں کامیاب ہو جاتا سورج بادلوں کی اٹھکھیلیا جاری تھی آج رانی نے نہر کے پار اپنے چچا کے گھچانا تھا اس نے دلاویس کو بھی ساتھ چلنے کو کہا وہ بھی اس کے ساتھ آنے کے لئے تیار ہو گئی ہسپٹل سے چکر لگانے کے بعد وہ تیار ہو کر نکلی تو رانی اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی کیونکہ اس نے گلو جینز پر ریڈ کلر کا ٹاپ پہن کر اوپر سے براؤن لانگ سویٹر پہنا ہوا تھا اور ریڈ کلر کے اس ٹولر سے ہجاب کر کے شال کو کندے پر پنس لگا کر سیٹ کیا ہوا تھا وہ بہت پیاری لگ رہی تھی شہن میں بھی وہ ایسی ہی ڈریسنگ کرتی تھی اور اب گاؤں میں بھی ایسی ہی وہ اس ڈریسنگ میں بہت معصوم سے لگ رہی تھی رانی نے دلی دل میں اس کی نظر اتاری اس کا یہ ڈریس اس کو پورے کاؤں میں منفرد بنا رہا تھا وہ گھر سے نکل کر کچھی پکڈنٹی پر چل رہی تھی وہاں سے اور بھی بہت سے لوگ گزر رہے تھے جو اس کو بہت گوھر سے دیکھتے اور اسے کاؤں کی ڈاکٹرنی صاحبہ کہے کر سلام کرتے اس سے بات کر کے آگے گزا چاہتے پر وہ اپنی مستی میں مگن تھی آج گاؤں پہلے کی نسبت زیادہ نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا فول ہواں کی موجوں سے لہلہا رہے تھے ان کے چمک بھی آج دوبالہ ہو گئی تھی پرندے بھی گھونسلوں سے نکل کر توپ میں اڑتے فر رہے تھے ہر طرف ایک سکون سا تھا گاؤں کے لوگ بھی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے دلاویز نے وہاں ایک خوبصور چکے کے پاس رکھ کر رنگ برنگے فولوں کے ساتھ سیلفی بنائی اور پھر آنکھیں بند کر کے زور زور سے سانس لے کر تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارنے لگی رانی جو تھوڑی دور کھڑی فول توڑ رہی تھی وہ چلتی اس کے پاس آگئی اور اس کے طرف دیکھ کر اس سے مخاطبی باجی آپ سے ایک بات پوچھو ہاں پوچھو اس نے ایسے ہی بند آنکھیں کہا باجی آپ نے کبھی محبت کی ہے رانی کے سوال پر دلاویز نے ایک دم سے آنکھیں کھولی اور حیرت سے اپنی آنکھوں کو فیلا کر اس کی طرف دیکھا رانی نے اس کی حیرت سے کھولی آنکھیں دیکھ کر پھر سے پوچھا جی باجی بتائیں نہ نہیں اس نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا اس کا نفی میں جواب سن کر رانی نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا اس نے رانی کو حیران سے دیکھ کر پوچھا کیا ہوا رانی تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو کچھ نہیں باجی ایسے اس نے دلاویز کے طرف دیکھ کر لاپروائی سے کہا اور رنگ برنگے فولوں کا بک سا بنا کر اس کو پکڑا دیا دلاویز نے بہت خوش ہو کر وہ فول تھام لیے اور بے خود سی ہو کر بولی رانی میں نے محبت تو نہیں کی اور نہ ہی اب تک مجھے ہوئی ہے لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ یہ جو محبت ہے نا یہ خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت اور نلمور توفہ ہے جب کسی انسان کے اندر جنم لیتی ہے تو اس انسان کو نکھار دیتی ہے اس کی روح تک کو سمار دیتی ہے ایک بہت ہی پاکیزہ جذبہ ہے یہ خود بخود ہی انسان کے اندر امڈ آتا ہے اس کے لئے سوچنے اور سمجھنے کی نوبت تک نہیں آتی اور چلتے چلتے بڑے جذبے سے کہہ رہی تھی اور رانی جو اس کی باتیں بہت گوھر سے سن رہی تھی وہ اگدم سے بولی باٹی کبھی آپ کو کوئی اچھا بھی نہیں لگا دلاویز کے پاؤں اس کی بات سن کر اگدم سے رک گئے اور اس کی نظروں کے سامنے چہدری محتشم کا سراپا گھم گیا اس کی دھڑکرنے اتھل پتھل سی ہو گئی اس نے جلدی سے سر جھٹک کر اس کے خیال کو ذہن سے نکالا اور اس کو بغیر کوئی جواب دیئے تیز تیز قدموں سے چلنے لگی وہ نہیں چاہتی تھی کہ رانی اس کی حالت پر گوھر کرے پتہ نہیں کیسے بلا رادہ ہی اس کے ذہن اور دل میں چہدری محتشم کا خیال آ گیا تھا پہلی بار کسی نے اسے ایسے مخاطب کیا تھا اس کے کہے گئے جملوں کی بازکش ابھی تک اسے اپنے کانوں میں سنائی دیتی تھی چاہا چانا کسے پسند نہیں وہ بھی اسی کے زیرے اثر تھی رانی بھی تیزی سے بھاگ کر اس کے پیچھ آئی وہ سمجھ گئی تھی کہ تلاوے اس کی باتیں بری لگئے اس لئے اس نے دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی انہوں نے نہر سے گزر کر چانا تھا نہر پر لکڑی سے پل بنایا گیا تھا جس کو دیکھ کر بہت ڈر لگتا تھا اس پر چکے چکے سراغ بھی بنے ہوئے تھے وہ اس پل پر سے بڑی مشکل سے رانی کا ہاتھ تھام کر گزری دوسرے پار پہنچ کر اس نے سکون کا ساز دیا وہاں کے لوگ اس کو بہت عجیب سے نظروں سے دیکھ رہے تھے دلاوے اس کو ان کی نظروں سے کھن آنے لگ گئی وہ رانی کے چاچے کے گھر پہنچی تو وہاں جا کر اس کو بہت اچھا لگا سب اس کو بہت پیار اور عزت سے ملے تھے کھانا نہ چاہتے بھی ان لوگوں نے وہاں ہی کھایا تھا دو گھنٹے کس آنے کے بعد جب وہ لوگ وہاں سے واپسے کے لئے نکلے آتے اور رانی کے چاچے نے بہت خوبصورت سا سوٹ اس کے ہاتھ میں زبردست ہما دیا یہ ان کا رواج تھا کہ وہ مہمانوں کو کھالی ہاتھ اپنے گھر سے رخصت نہیں کرتے تھے دلاوے اس کو ان کا خلوص بہت اچھا لگا ان دونوں کو پل پر آصف چھوڑ کر گیا اور رانی کے چاچے کا بیٹا اور اس کا منگتر بھی تھا ابھی سورج گروپ انہیں میں کچھ دیر باقی تھی جب وہ لوگ پل پر پہنچی رانی پٹر پٹر بولے جاری تھی اس کی زبان کو ایک پل بھی چین نہیں آرہا تھا وہ آصف کے باتیں کر رہی تھی دلاوے اس اپنے دھیان میں بڑی تیزی سے پل پر چل رہی تھی جب اچانک اس کا پاوجود سمیت تھی پل پر بنے سراخ میں چلا گیا وہ وہیں بیٹھ گئی پانی کی توہیانی سے اس کو خوف آنے لگ گیا جو در کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لی اور پاؤں نکالنے کی کوشش کرنے لگی پاؤں پتہ نہیں کس رخ سے فنسا تھا جو نکالی نہیں رہا تھا جب پاؤں نہ نکلا تو اس نے چیخ کر رانی کو بلایا رانی میرا پاؤں رانی جو اپنی باتوں مگن دو قدم آگے بڑھ گئی وہ اس کے چیخ سن کر دلدی سے پٹھے مڑی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کا پاؤں سراخ سے نکالنے لگی لیکن بہت کوشش کے بعد بھی وہ پاؤں نکالنے میں ناکام ہو گئی درد کی شدت سے دلاویز کی آنکھوں سے آنسو بہنے رکھے دوسری طرف سے پل پر آتی گاڑی دیکھ کر رانی کے آسان خطا ہو گئے دلاویز کی اس طرف پوچھتا تھی اس لئے وہ گاڑی نہیں دیکھ سکی گاڑی ان کے سر پر آ کر ایک جھٹکے سے رکھے جب دلاویز نے دیکھا تو اس کے رہ سے آسان بھی اڑ گئے چودری محتشم گاڑی سے نکل کر ان کے طرف بڑھا چھوٹے چودری دیکھے باجے کا پاؤ اس سراخ میں فز گیا اور اب نکل بھی نہیں رہا چودری محتشم رانی کے بات کو نظر انداز کر کے دلاویز کی طرف غصہ سے دیکھ کر بولا تم یہاں کیا کر رہی ہو تمہیں بنا کیا تھا نا فی کیوں آئی ادھر دلاویز نے اس کے باس ان کا خوف سے آنکھیں زور سے بھیجھ لی رانی بھی پریشان سی اس کی طرف بھی دیکھ رہی تھی ارے محتشم کیوں غصہ کر رہے ہو یار پہلے پاؤ تو باہر نکالو اس کا سراخ سے اس کو درد ہو رہا ہوگا شازم بھی اس کے پیچھے گاڑی سے باہر نکلا اور اس کو لڑکی پر غصہ کرتے دیکھا جلدی سے بیچ میں بول پڑا لالا میں کیسے نکالوی خود نکالے اس نے دلاویز کو غصے سے کھورتے ہوئے کہا اور پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا رانی پھر سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا پاؤ باہر نکالنے لگی دلاویز بھی پوری کوشش کر رہی تھی اپنا پاؤ نکالنے کی زور لگانے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں زیادہ درد ہونے لگ گیا تھا جس کی وجہ سے اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے محتشم نے اس کو روتے دیکھا تو غصے سے واپس مڑ گیا گاڑی کے پاس جا کر اس نے اس میں سے چاکو نکالا اور پھر واپس آ کر دلاویز کے پاس بیٹھ گیا پھر اس نے سراغ کا جائزہ لے کر چاکو سے لکڑی کو کٹ لگایا چاکو کی دھار تیز ہونے کی وجہ سے جلد ہی لکڑی کٹ گئی اس نے کٹ لگی لکڑی پر زور سے مکہ مارا جس سے وہ لکڑی ٹوٹ کر نہر کے پانی میں بہ گئی لیکن اس کے ہاتھ پر اس لکڑی کی ٹوٹی ہوئی تیز نوک سے زخم لگ گیا تھا نکالو اپنا پاؤں اس نے کرخت آواز میں کہا اور اپنے ہاتھ کو چھٹک کر کھڑا ہو گیا دلاویز جو اس کو اپنے پاس آتا دیکھ کر آنکھیں بند کر گئی تھی اب اس نے محتشم کی آواز پر جلدی سے آنکھیں کھولی اور اپنا پاؤں کھلے سراغ سے کھینچ کر باہر نکالا اور جلدی سے کھڑی ہونے لگی لیکن پھر چکر آنے کی وجہ سے اس کا پاؤں لڑ کھڑا گیا خوف سے اس کی آنکھیں فیل گئے اس سے پہلے کہ وہ گرتی پاس کھڑے محتشم نے اس کو بازو سے تھام لیا تم کبھی بھی کوئی کام ڈھنک سے نہیں کر سکتے اس نے جارہانہ تیور سے دلاویز کو گھورتے ہوئے کہا شازم اور رانی جلدی سے آگے بڑے دلاویز حیران تھی اس کے عجیب و غریب رویے پر کبھی تو اس سے اظہار محبت کرتا اور کبھی اتنے غصے میں لیے دی اندازت بات یہی تو اس کا پل پل بدلتا روپ اس کی سمجھ سے باہر تھا وہ احران تھی سب سوچ کر محتشم تمہاری ہاتھ پر چھوٹ لگی ہے تم چلو میرے ساتھ میں تمہاری ہاتھ پر پٹی باند دیتا ہوں اور تم لے جاؤ ان کو شازم نے محتشم کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کی اور رانی کو بھی دلاویز کو وہاں سے لے جانے کو کہا آپ گینے جو گاڑی میں یہ سب بیٹھی دیکھ رہی تھی وہ بھی گاڑی سے باہر آ گئی تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا محتشم اس نے پریشانی سے اسے استفسار کیا مجھے نہیں پتا آپ ہی آپ خود ہی دیکھ لے اس نے گسے سے کہا شازم کے ساتھ گاڑی کے طرف پڑ گیا ارے رانی تم یہاں کیا کری ہو اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے اس نے جب اپنے سامنے رانی اور اس کے ساتھ کھڑی پیار اسی لڑکی کو دیکھا تو ہیرہ سے بولی آپ گینے باڑی یہ دلاویز باڑی ہے ہمارے گاؤں کی نئی ڈاکٹر نی صحابہ ہے ان کا پاؤں سراخ میں فیض گیا تھا بہت مشکل سے نکالا ہے اور اب ان کو درد ہو رہا ہے رانی نے پریشانی سے اس کو ساری بات سے آگاہ کیا اوہ رانی تم دلاویز کو گھر لے جاؤ آپ گینے ڈریوی دلاویز کے پاس آئی اور اس کو پیار سکرے لگا کر بولی لیکن دلاویز بس خامشے سے آنسو بھا رہی تھی آج دوسری بار اس کے ساتھ ایسا ہوا لیکن اس بار اس کو چودری محتشم پر گصہ نہیں آیا اس کو خود پر گصہ آیا تھا ٹھیک ہی کہا تھا محتشم نے کہ وہ کوئی کام دھنگ سے نہیں کرتی تھی اس کی وجہ سے آج چودری محتشم کو اتنی چھوٹ لگی تھی وہ اس بات سے زیادہ دکھی تھی کیونکہ اس نے آج تک کسی کو تکلیف نہیں دی تھی صرف مسیحائی کی تھی لیکن آج نہ چاہتے بھی وہ کسی کو تکلیف دینے کا سبب بن گئی وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی کچھ اپنے والدین سے دوری اس انجان جگہ پر رہنا وہ اندر سے بہت اکیلہ پن محسوس کر رہی تھی اب اس کے پاؤں میں بھی درد ہو رہا تھا جس کے وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے رانی اس کو چپ کروا رہی تھی لیکن پھر بھی وہ روئے جا رہی تھی قسمت ان دونوں کو بار بار ملوا رہی تھی اور وہ اس کا اشارہ ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ سوچوں کا امبال یہ سراب کے عالم میں گاڑی کے پاس کھڑا تھا لالا آپ گاڑی لے کر حویلی جائیے مجھے کوئی ضروری کام ہے میں آ جاؤں گا خودی وہ آپ گینے اور شازیم سے کہتا وہاں سے جانے کے لئے آگے بڑھ گیا تو وہ لوگ بھی حویلی کے طرف نکل گئے آگے کیا کیا جائے اور اب کیا ہوگا اس وقت ایک سوچ اس کے ذہن میں آ رہی تھی کچھ سوال اس کے ذہن میں آ رہے تھے حاجز کو جب وہ جنگل ملانے گیا تھا تب اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا تھا کون دوست اور اس وقت کیوں اس سے ملنے جا رہا ہے یہ اس نے نہیں پوچھا مگر اسے پوچھنا چاہیے تھا اتنی رات کو وہ آخر اپنے کس دوست سے ملنے جا رہا تھا اور کیوں جا رہا تھا وہ بھی اتنے گھنے جنگل میں اور وہ جب اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا تب اس کے چہرے پر بے سکونی نظر آ رہی تھی اس کے ساتھ واپس آنے پر خوش نہیں تھا اس کے چہرے سے ہی نظر آ رہا تھا اگر اس وقت وہاں موجود نہ ہوتا تو وہ اسی وقت واپس جنگل کی طرف لوٹ جاتا ایسا کون سا دوست تھا جو اس کے لئے اتنا ہم تھا جسے ملنے کے لئے اسے دن رات کا فرق ہی نظر نہیں آیا اور پھر بارہ بجے کے بعد جب سب ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے تب وہ بھی اپنے گھر لوٹ گیا ہوگا اور پھر گھر والوں کے سامنے پانی پینے کا بہانہ بنا کر وہ باہر نکل گیا ہوگا اور باہر نکلتے ہی وہاں ساتھ ہو گیا اور وہ پھر سے ٹرنگل کی طرف چلا گیا ہوگا اپنے اسی دوست سے ملنے اور پھر اس کے اسی دوست نہیں اس کی جان لے لی ہوگی یا پھر قائب کر دیا ہوگا لیکن اس کا وہ دوست کون تھا آخر وہ اپنے جس دوست کی بات کر رہا تھا وہ لڑکا تھا یا لڑکی وہی اس کے قائب ہونے کا ذمہ دار تھا لیکن اس نے حارس کو وہاں کیا کہہ کر بلایا جو وہ اتنی رات کو اس کے پاس چلا گیا وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہوشیار اور چالاک تھا اس نے بہت کامیاب پلاننگ کر رکھی تھی اور یہ صرف اس نے کل کی رات نہیں کیا ہوگا اس سے پہلے بھی جتنے لوگ قائب ہیں ان میں بھی اسی کہات رہا ہوگا وہ شاید لوگوں کو دوستی یا پھر کاروبار کا لالچ دیتا ہوگا اور پھر موقع ملتے ہیں انہیں قتل یا قائب کرتا ہوگا لیکن ایسا کرنے سے اسے کیا حاصل ہوتا ہے وہ کیوں کھیل رہا ہے انسانی زندگیوں کے ساتھ اب وہ اسے پشتاوہ ہو رہا تھا اسی وقت ہاریس کے ساتھ جا کر دیکھ لیتا آخر وہ اپنے کس دوست سے ملنے جا رہا ہے تب معلوم ہو جاتا کہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا وہ جتنا سوتھ رہا تھا ٹینشن میں اتنا اضافہ ہوتا جا رہا تھا ٹینشن کو کم کرنے کے لئے علاقے والوں سے تھوڑی بہت تفصیل معلوم کرنے کے بعد ریلویس ٹیشن کی طرف چل پڑا ریلویس ٹیشن کا راستہ ایک سنسان سڑک سے ہو کر گزرتا تھا جہاں لوگوں کی عام و دروفت اتنی زیادہ نہ ہوتی تھی اکہ دکھا لوگ کام کرتے نظر آتے تو آتے نہیں تو وہی خاموشی ہوتی وہ ابھی اسی سڑک پہ پہنچا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کے چاپ سنائی دی اس نے بے اختیار گردن مور کر دیکھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا ایک بار پھر سر چٹک کر چننے لگا لیکن دس قدم چننے کے بعد اسے قدموں کے چاپ پھر سنائی دی اس نے پھر سے پیچھے مل کر دیکھا لیکن اس بار بھی اسے کچھ نظر نہیں آیا اب اس کی غبرات آہستہ آہستہ بڑھتی جاری تھی اس لئے اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی ایک تو وہ اکیلہ تھا اس کے پاس ریول وارڈ بھی نہیں تھا اس بار اسے کسی نے آواز دیکھ کر بلائے یہ آواز پیچھے سے ہی آئی اس کے قدم تیز تیز چلتے اچانک رکھ گئے اس نے پیچھے مل کر دیکھا تو جیسے برف کی طرح جم گیا ہو سامنے خوبصت لڑکی سرخ رنگ کے کپڑے پہنے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی مسکرا بھی نہ سکا ایسی لڑکی دیکھ کر تو کسی کے بھی ہوش کم ہو سکتے ہیں اس لئے اکٹوک اسے دیکھے جارا تھا وہ لڑکی اب ہاتھ کھول کر اسے اپنی طرف بلا رہی تھی اور وہ بھی کسی مکناتیز کی طرح اس کے طرف کھینچا چلا جارا تھا اور اپنے قدموں پر سے اختیار کھو چکا تھا پھر اچانک اسے بریک لگ گئی جب اس کی نظر اس لڑکی کے پاؤں پر پڑی تو کوئی انسانی پاؤں نہیں تھے اس کے پاؤں پر لمبے ناخنوں کے ساتھ ساتھ ریج جیسے سیاہ بال بھی تھے اکرن کھا کر پیچھ اٹھا اسے ایک پل بھی نہیں لگا اس سبجھنے کے لئے کہ کوئی انسان نہیں وہاہ ہستہ ہستہ پیچھے ہوتا جارا تھا اور وہ لڑکی ایک کنکھوار مسکرات لے اس کے طرف بڑھ رہی تھی پھر اس نے دیکھا اچانک اس لڑکی کا رنگ تبدیل ہونے لگا اس کے لمبے لمبے دانت ظاہر ہونے لگے اس کی آنکھیں انگاری جیسے سرک ہو گئی وہ یک دم کسی خوبصت لڑکی سے بدل کر ایک بدروح کی شکل اختیار کر چکی تھی کوئی اور ہوتا تو شاید اس پیانک روپ کی تاب نہ لاتا لیکن قدرتی طور پر وہ ابھی تک خوش میں تھا اور درود پاک کورت کرتا رہا اس نے محسوس کیا کہ درود پاک پڑھنے سے اس بدروح کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ آہستہ آہستہ گائب ہوتی جا رہی ہے آج تو تم درود کی وجہ سے بچ گئے لیکن اگلی بار نہیں چھوڑوں گی تمہیں وہ بدروح دھمکی دیتے ہوئے گائب ہو گئی اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا ریلوی سٹیشن پہنچ کر وہ اس ہوتل کی طرف بڑا رابل ملک کو دیکھنے کے لئے اسے دیکھ کر اس کی بیچانی میں کافی حد تک کمی آ جاتی اسے ہوتل کے دروازے پر ہی کھڑی نظر آئی وہ وہاں کھڑی لوگوں کو دیکھ رہی تھی اس کے پاس چلا گیا اور اسے سلام کیا وہ اسے دیکھ کر پہلے تو چونکی پھر مسکرا کر سلام کا جواب دیا خیر خیریہ دریافت کرنے کے بعد وہ لوگ ہوتل کے باہر کرسیوں پر بیٹھ گئے وہ لوگ کافی دیر وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور باتوں کے ساتھ ساتھ کرمگرم پکڑوں سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے واقعی رابل کے ساتھ باتیں کرتے ہو وہ اپنی ساری ٹینشن بھلا چکا تھا اس کی مسکراہات اس کی بانتے اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ سامنے والا بندہ خود بخود مسکرانے پر مجبور ہو جاتا پھر اس نے رابل سے درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ کہیں گھومنے چلے یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا اور اس کے ساتھ اور بھی خوبصورت ہو جاتا اس کا دل چاہ رہا تھا وہ رابل کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی اونچی اونچی پہاڑیوں کی سیر کرے اور وہیں بیٹھ کر کافی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور اس نے اپنے دل کیے بات رابل سے بھی کر دی مگر وہ ڈر گئے اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ کر رات اس پہاڑی پہ حارس نامی لڑکے کا خون ہوا ہے وہ اس کے اس طرح در جانے بے بے ساختہ مسکرہ دیا اس نے اپنا پورا دن وہیں بیٹھ کر اس کے ساتھ گزارا جب رات ہونے لگی تو اجازت لے کر وہاں سے چل پڑا جیسے جیسے رات کی سیاہی فیلتی جاری تھی ویسے ویسے خاموشی بڑھتی جاری تھی چھرین پرین انسان سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے سڑکہ آہستہ آہستہ ویران ہوتی جاری تھی رابیل کی تصویر دماغ میں لیے وہ بھی حویلی کی طرح فلوٹ رہا تھا اس کے کانوں میں رابیل ملک کی باتیں گنج رہی تھی وہ اس کی ہر بات یاد کر کے مسکرہ رہا تھا بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اچانک اس کے قدموں کو بریک لگ گئی جیسے ایک ہرن تیز تیز بھاگتے ہوئے سامنے اپنے شکاری کو دیکھ کر رک جاتی ہے وہ بھی بلکل ایسے رک گیا اس کے چہرے سے مسکرہت بلکل گائے پچکی تھی رابیل کی ہر بات یاد کر کے مسکرانہ تھا لیکن اس کی ایک بات یاد آنے پر اس کے چہرے پر سنجید کی چھا گئی اس پہاڑی پہ کل رات حارس نامی لڑکے کا خون ہوا ہے یہ بات رابیل نے کیسے کہی اسے کیسے معلوم حارس کا خون ہوا تھا حارس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ خود اسے تو کیا پرے گاؤں میں کسی کو نہیں معلوم تھا اور صرف حارس کی کیا کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ گاؤں میں چودوی کی رات لوگ کہاں جاتے ہیں اور کیوں گائب ہو جاتے ہیں ان سوالوں کے جواب تو برسوں سے تلاش کیا جا رہے جبکہ کوئی اپنی اس تلاش میں کامیاب نہیں ہوا تو اتنی یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی تھی کہ حارس کا خون ہوا تھا وہ بھی اس پہاڑی پہ وہ تو خود اتنے دن سے اس راز کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے کیسے ایک منٹ میں ہی بتا دیا کہ اس کا خون ہوا تھا اور وہ بھی اس پہاڑی پہ وہ تو اس گاؤں سے بہت فاصلے پہ اس ہوتل میں کام کرتی ہے کچھ تو ہے جو اسے نظر نہیں آرہا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی لیکن وہ کتنی آسانی سے یہ بات کہہ گئی کیوں کہ یہ خود ان سب سے جڑی ہوئی تو نہیں ہے کہیں اس کا اور اس قاتل کا کوئی رشتہ تو نہیں ہے آپس میں یہ کوئی گیرہم بات تو نہ تھی جو ہر کسی کو معلوم ہو لیکن اسے یہ سب اس وقت کیوں سمجھ نہیں آیا اس وقت تو اس نے ہس کا ٹال دیا تھا اگر اسی وقت وہ سوچ اور سمجھ لیتا تو اس سے پوچھتا کہ تمہیں کیسے پتا یہ سب اب وہ کیسے کہاں سے پوچھے وہ تو اب تک جا چکی ہوگی کل کو کیا وہ کل کو اس سے پوچھے ہاں وہ کل کو ہی پوچھے گا اس وقت تیر بھی تو کتنی ہوئی ہے اب رات کی چادہ نے پورے علاقے کو اپنی ماہوں میں سمیٹ لیا تھا طرف اندھیرہ تھا وہ الچھن زدہ ذہن کے ساتھ ایک بار پھر چلنے لکھا یہاں زیادہ دیر رات کو کھڑا رہنا خطرے سے کھالی نہیں تھا سڑک بھی بلکل سندسان ہو چکی تھی دور کہیں پرندوں کی ہلکی چہچرات سنا ہی دے رہی تھی اس نے اپنا سانس رکھتا وہ محسوس ہوا تو سیچویشن سمجھنے کے بعد بے اختیار اپنے لبوں پر چھکے ہوئے ییل کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا اور اب وہ بیٹھی گہرے گہرے سانس لینے لگی کہ سانس لینے کے ساتھ خانس بریتی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا کیا بدتمیزی ہے یہ اس کے ہلک سے کٹی کٹی آواز نکلی تھی آنکھیں بے تہاشا سرک ہو رہی تھی اب یل بیٹھ پر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا بیوٹی تمہاری بیوٹی کو سراہنے کی کوشش کر رہا تھا کیوں کیا ہوا میرا سراہنہ پسند نہیں آیا ابھی تو ساری رات باقی ہے مینی کھیزے سے کہتا وہ اس کے خوش اڑا چکا تھا ابھیرہ اس کے انداز پر اندر سے سہم گئی یل اس کا اڑا رنگ دیکھ کر خاصا محسوس ہوا اور اس کے بازو سکتی سے دبوش لے گرفت اس قدر سکتی تھی کہ ابھیرہ کو اس کی انگلیاں اپنے بازوں میں دھستی محسوس ہو رہی تھی تو تم دور رہو مجھ سے اس کی آنکھوں میں جذبات کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر واقعی سہم رہی تھی اس کی گرفت میں مچلتی ہو بولی تھی اب دور ہونے کا کوئی جواز بنتا نہیں یل نے اسے چھٹکا دے کر بستر پر واپس گراتے اس کی مخروطی انگلیوں میں اپنے انگلیاں فسائیں اس کے ہاتھوں کو چکرتے تکیے پر لکایا تو ابھیرہ نے نفی میں سر ہلایا تو تم اتنے گرے ہو سکتے ہو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کی اوشن بلو آنکھوں میں اپنی سرک آنکھیں گاڑے وہ گسے سے گر رائی تھی جبکہ اب یل نے اس کے دونوں بازو اوپر کر کے مزید چھک کر اس کے فرار کے تمام راستے بن کر چکا تھا ابھیرہ بری طرح اس کی گرفت میں مچلتی بے حال ہو رہی تھی بیوٹی تمہیں بے بس دیکھ کر پتہ نہیں مجھے کیوں سکون مل رہا ہے جتنا تمہیں کرتی تھی نا بس کچھ پر تمہاری ساری اکر نکال دوں گا میں ابھی وہ جس انداز بول رہا تھا ابھیرہ کی جان ہوا ہونے لگی مزید اس کی قربت اسے بے حال کر رہی تھی کہل تم ایسا کچھ نہیں کرو گے وہ یقین سے بول رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے اس کی بات مانتا آیا تھا کیوں بیوٹی کیوں نہیں کروں گا میں پھر نکاح کرنے کا کیا فائدہ مجھے اس کی بات کو مزاک میں اڑا گیا اور اس کے ماتے پر اپنے لب رکھے تھے تو تم بہت گھٹیا آدمی ہو دبی دبی آواز میں گرائی اس کی گرفت میں مچل رہی تھی صرف گھٹیا نہیں ظالم بھی بہت ہو صفاقیہ سے بولا تھا اس سے غصہ آیا تھا بیرہ کے بیتو کے گریش سے پا کر وہ اب بمشکل بول پائی تھی یہ فضول کے نکرے بازی مت دکھا مجھے آج ہو یا کل ہو ہونا وہی ہے جو میں چھانتا ہوں تو پھر بلا وجہ اعتراض کیوں وہ سپاہ چہرہ لیے بولا تھا لہجہ بلکل سرد تھا عبیرہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقینہ در سے کام جاتا مگر وہ غصے میں چلائی تھی ہاں ہاں کر کے اپنی زندگی کی بہت بڑی مشکل کر لی اب مجھے اپنی گلتی کا حساس ہو رہا ہے کہ میں تم جیسے دریندے سے کیسے شاد دکھا سکتی ہوں اوہ افسوس اب تو یہی دریندہ تمہارا نصیب وہ اپنی انگرشت شہدت اس کی پیشانی سے اب اس کے گال اور گردن تک لے جاتا ہوا بے رہمی سے بولا چہرے پر چٹانوں جیسے سختی درائی تھی یہیل پلیز اب کیوں وہ منمنائی تھی ما جیہ بیوٹی میرے جذبات کی تھوڑی آنچ تو تمہیں بھی لگنی چاہیے میں چاہتا ہوں تمہاری یہ آنکھیں صرف مجھے دیکھے دیرے سے اس کی کپکپاتی پلکوں پہ لب رکھ گیا ابیرا نے آنکھیں زون سے میش لی میں چاہتا ہوں تمہارے ان لبوں سے صرف میرا نام نکلے ایک بار پھر بھرپور جنونیت لٹاتے اس کی آخوتی لبوں کو اپنی انابی لبوں سے قید کرتا اس کی سانسے رو گیا ابیرا کی دل کی دھرکنے منتشر ہو گئی جس میں سوکے پتے کی مانی لرزنے لگا تھا تمہیں چھونے کا حق صرف میرا ہے میرا بس چلے تو تمہیں چھوکر گزرنے والی ہماوں کا رخ مور دوں وہ ابیرا بھرپور وزامت کرتی آنکھیں میٹھے یل کی گرم سانسے اور لمس اپنی گردن کو محسوس کر رہی تھی اس سے شدت سے رونا آیا اس کی شدت بھری گرفت میں سسکی تھی تو یل نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھا آنکھوں کے دورے بے تہاشا سکھتے وہ بے آواز رونے لگی تھی اب یل بیٹ پر لٹا اور ابیرا کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا اور نرمی سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا ابیرا ایک بار پھر غصے میں آئی تھی تمہیں گرے ویر گھٹیا آدمی ہو چھوڑو مجھے اس کے بال سہلاتے ہاتھوں پر یل کی گرفت سخت ہوئی اور اس قدر سخت ہوئی کہ ابیرا نے درد برداشت کرنے کی گھر سے ایک پل کو سختی سے آنکھیں میچ لی اور پھر کھول کر یل کی اوشن بلیوں آنکھیں جس میں سخ دورے تیر رہے تھے اس میں یہ دیکھا اور اپنے بال چھوڑوانے کی کوشش میں اور سے اور زیادہ درد ہو رہا تھا مگر یل کو جیسے کوئی پروا نہیں تھی یہ گلتی آج کے بعد نہ ہو پہلے اور آخری بار وان کر رہا ہوں آئندہ اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے کرنا نہیں تو زبان کاٹ کر ہاتھ میں دے دوں گا اور ایسا کرتے مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا سر دموری سے وہ بولا تھا پھر دوبارہ نرمیس اس کے بعد سے ہلائن لگے ابیرا کا سر ہنوس یل کے چوڑے شرٹ لیس سینے پر تھا ڈارلنگ میں ایک اصول پسند انسان ہوں اپنے اصول یل خود بناتا ہے خائدے سے تو تم میری بیوی ہو میرا پورا حق ہے تم پر اپنا حق میں وصول کر کے رہوں گا اپنے تم پر ہے پیار محبت سے دے دو ورنہ دوسری طرح لینا مجھ سے اچھے سے آتا ہے اور مجھے لگتا ہے تمہیں بھی زور زبردستی پسند نہیں آئے گی بہت نازک ہو تم کہاں جیسی تمہیں توڑنا نہیں چاہتا محبت سے پیش آؤں گا کیونکہ یل کو عشق ہو گیا ہے تم سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا مضبوط انداز میں بول رہا تھا سرونوس یل کے سینے پر تھا اور وہ اس کے بالوں کو سہلانا تھا محبت میں بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے مسٹر یل مگر ان باتوں پر پورا اترنا بہت مشکل جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے لئے آپ اپنی انا کو رونٹتے ہیں یا نہیں اگر کبھی کسی موقع پر آپ کو اپنی انا عزیز ہو جائے تو پھر وہ دل لگی یا وقت گساری ہو سکتی ہے محبت نہیں اور تمہیں اس وقت مجھے نیچہ دکھانا ہے اپنے خوابوں میں کرنا ہے مجھ پر برطری حاصل کرنی ہے میرے وجود پر اپنے نام کی محر لگانی ہے اگر میں نے منع کیا تو تمہاری انا پر چوٹ لگے گی تم کبھی میری بات نہیں مانوں گے نہ کیونکہ تمہیں اپنا یہ چھوٹی انا عزیز ہے وہ بھی پریوی شیرنے کے معنی ان کو رائی تھی انا نہیں محبت ہے یہ میری جو تمہیں اپنا نام دیا اپنے بنائے گئے اصولوں کو توڑ دیا کس کے لئے صرف تمہارے لئے تمہیں پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے جب کوئی جہرہ دھیان میں آ کر من میں فول کھلا دے جب کوئی نام لبوں کو چھو کر دھرکنوں کی ترتیب کو ہلا دے جب کوئی جذبہ کار جنوں سے آتشے کو گلزار بنا دے عبیرہ کی گردن سے اپنے لب اٹھا کر گیل نے اسے تھوڑا نرم لہجے میں کہا اور پھر اپنے لبوں سے اس کے گلابی کال چھوے یہ کیا کر رہا جنلا کر کہتے عبیرہ گیل کو خود سے دور کیا ایک دفعہ میں بات سمجھ نہیں آتی تمہیں کتنی دفعہ بولا اپنی زبان بن رکھو لیکن بہت ڈھٹ ہو تم اور کیا پوچھ رہی تھی تم بچی ہو تم تمہیں نہیں پتا بیوی کے کچھ فرائز ہوتے حقوق وہ فرائز کی پڑھائی تو بہت کی ہے پھر یہ سب نہیں سکھا تو آج میں سکھا دوں گا عبیرہ کی حرکت گیل کو سخت ناکوار کزری سیلے دھارنے دھارتے ہوئے بولا جبکہ اس کی باتوں کا مطلق سمجھ کر عبیرہ کے ہاتھ پاؤ تھنڈے ہو گئے پلیز نہیں پلیز جانے اس سے پہلے عبیرہ کچھ اور بولتی ہے اللہ نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر چھٹکا کتنی بار بول چکا ہوں میں تمہیں بحث سخت ناپسند ہے مجھے لیکن اپنی بکواس تم نے بن نہیں کی اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی خود میں اتنی شدت سے بہن چکا تھا کہ اسے اپنے جسم کی ہڈیاں چٹختی محسوس ہوئی آہ کمرے میں عبیرہ کی چیکھیں گونج رہی تھی لیکن یہ نے اپنی گرفت تڑھیلی نہیں کی بٹائے اور مضبوط کر دی عبیرہ کو لگا آج اس کے جسم سے جان نکل جائے گی بس اب خاموش بلکل آواز نہ آئے مجھے تمہاری عبیرہ کا چہرہ اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی میں دبوچو سختی سے بولا مجھے بہت درد ہو رہا ہے عبیرہ درد کے باس کپ کپاتی ہوئی آواز سے بولی ایک پل کو یل اس کی سرک آنکھوں میں کھو گیا بلکل خاموش عبیرہ کی ہنٹوں پر انگشت شہادت رکھتا اسے کچھ بھی کہنے سے رو گیا اور اس کو بیٹ پر لٹاتا وہ ہوش کھونے لگا تھا بے حجنونی انداز میں عبیرہ کے چہرے گردن پر اپنے لب رکھتا خود کو سہراب کر رہا تھا عبیرہ اپنے نازک ہاتھوں سے مضامت کر رہی تھی لیکن یل کی گرفت مضبوط تھی عبیرہ کو وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا پھر آہستہ آہستہ عبیرہ یل کی شدہ تو کیا گہار گئی پھر کمرے میں عبیرہ کی سسکیاں گھنی لگی لیکن یل کو ترس نہ آیا آج وہ ہسپیٹل سے جلدی واپس آگئی تھی کیونکہ موسم پھر سے خراب تھا لیکن پھر بھی وہ سیہن میں اپنا ایزل اور کینویس سیٹ کیے ہوئے بڑے مست سے انداز میں پینٹنگ بنانے مصروح تھی جبکہ رانی کی چند میں تھی تب ہی دروازے پر زور سے دستہ کھوئی اس نے برا شورک لر پینٹ سائٹ پر رکھی اور دروازہ کھولنے لگی دروازہ کھولتے اس کو جھٹکا لگا سامنے ہی اس کے والدین حارون رانہ اور فرہا بیگم کھڑے تھے بابا اممہ وہ خوشش سے تمتماتے چہرہ لیے ان کے گلے لگی اسلام علیکم کیسے آپ واتا سپرائز وہ فرط مسرد سے لبریز انداز بولی والیکم السلام بلکل ٹھیک حارون رانہ نے اتنے عرصے بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کر اپنی وقتی ناراض کی بھلا دی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا فرہا بیگم نے بھی اسے گلے لگایا وہ بیٹھے تو رانی ان دونوں کے لئے پانی لے آئی اور پھر ان کے لئے چائے کی تیاری کرنے لگی آپ کو یہاں دیکھ کر میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں ویسے بابا آپ کو یہاں کا پتہ کیسے چلا کہ میں یہاں ہوں دلاوز نے من میں آیا سوال زبان پر لے آئی بیٹا وہ اس گاؤں کے چہدری صاحب ہے وہ آئے تھے شہر اور کچھ بات کی تھی ہم سے پھر ہمیں یہاں آنے کی دعوت دے گئے تھے ہم یہاں آگئے سوچا اسی بہانے اپنی بیٹی سے بھی ملنے گے وہ سب واپس میں باتیں کرنے لگے کہ کچھ دیر بعد ریسٹ ہاؤس کا دروازہ نوک ہوا تو رانی جو چائے لے کر آئی تھی اس نے دروازہ کھول دیا چہدری صاحب آئے تھے اور حیرانگی کے بعد یہ تھی کہ ان کے ساتھ آنے والے ملازموں کے ہاتھوں میں فلو اور مٹھائیوں کی ٹوکرے تھے وہ ایسے حقا بکا کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی جب چہدری صاحب نے اس کے والدین سے ملنے کے بعد آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا وہ اگدم سے ٹھونکی اور ان کو سلام کر کے سائٹ پر ہو گئی فرہا بگم ان کے آنے کا مقصد سمجھ گئی تھی چہدری صاحب نے کلا کھنکار کر بغیر تمہید باندے انہیں یہاں بلانے کی اصل وچے بتانے کا آگاز کیا حارون صاحب میں یہاں آپ کے پاس سوالی بن کر آیا ہوں مجھے اپنے ایک لوتے بیٹے چہدری محتشم کے لئے آپ کی بیٹی ہمیشہ کے لئے یہی رکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا تھا یہی پہ شادی ہو اس لئے آپ لوگوں کو یہی بلالیا انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے حارون صاحب کی طرف دیکھا چونکہ حیران و پریشان ہونے کے ساتھ تذبذب کا شکار بھی ہو چکے تھے افراہ کی طرف پریشانے سے دیکھ رہے تھے پھر کچھ دیر کے بعد وہ حمد مشتمع کر کے بولے چودری صاحب ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہماری بیٹی کو اس خابل سمجھا لیکن میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں ہمیں رشتہ دل آویس سے پوچھے بگر نہیں کر سکتے میں اس کو ہر بات کی اجازت دی ہے اس کی ہر خواہش پوری کی ہے تو اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اس سے پوچھے بگر یا اس کی رضمندی لیے بگر نہیں کر سکتا مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے ان کے بات سنکر فرحہ بگم نے دل آویس کی طرف دیکھا وہ اب اپنی بات پوری کر کے خاموش ہو گئے تھے انہوں نے دل آویس سے پوچھنے کا کہا تھا بہن بھائی تو ان کا کوئی تھا نہیں جن سے وہ پوچھتے اور فرحہ بگم کی بھی ایک ہی بہن تھی جو کہ باہر تھی اس کو بھلا اس رشتے سے کیا اعتراض ہونا تھا وہ دونوں تو بس دل آویس کو خوش دیکھنا چاہتے تھے اور وہ آتے ہوئے اس گاؤں کے چودری صاحب کے بارے معلومات لیتے ہوئے آئے تھے اس گاؤں کے چودری صاحب کو سب اچھی طرح سے جانتے تھے ان کے بارے میں تو پورا گاؤں ان کے اچھے ہونے کی گواہیں دینے کو تیار تھا سب ان کے تاریخ کے رتب اللسان تھے آپ کی سوچ جان کر مجھے بہت اچھا لگا میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا مجھے امید ہے دل آویس بڈیا کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے مذبت جواب دیں گے انہوں نے بہت پیار اور سمجھداری سے کہا دیوار کے اوٹ میں کھڑی رانی چھپ کر باتیں سنتی ڈاکٹر دل آویس کی قسمت کے اتنے بڑے فیصلے پر ششتر سے کھڑی تھی جی ٹھیک ہے چودری صاحب ہمیں دل آویس سے بات کرنے کے لئے کچھ وقت چاہیے حارون رانہ نے بہت آہستہ سے کہا اور چائے کا کپ اور دکھر لوازمات والے ٹرے انہوں نے چودری صاحب کے آگے رکھی لیکن آپ لوگ زیادہ وقت نہ لینا میں اپنے بیٹے کی سر پر اب جلد سے جلد سہرہ سجانا چاہتا ہوں انہوں نے چائے کا کپ اٹھاتے بڑے خوشکوال لہجے میں کہا پھر بات چیت کے دوران شام ہو گئی حارون اور رانہ اور فرہ ویگم اس رشتے پر بہت خوش تھے اور مطمئن تھے لیکن وہ دل آویس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے وہ رات کو کھانے کے بعد اس کے پاس پیٹھ کر دل آویس بیٹا تم جانتی ہو چودری صاحب نے ہمیں یہاں کیوں گلائے تھا انہوں نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اس سے پوچھا جی بابا اس نے اس بات میں سر ہلایا دل آویس بیٹا میں نے تمہیں کبھی کسی بات سے نہیں روکا اور اگر اس رشتے سے تمہیں کوئی اعتراض ہے تو مجھے بتا دو بیٹا میں چودری صاحب کو انکار تک کر دوں گا میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا انہوں نے بہت پیاسی دل آویس کے سر پر ہاتھ فیر کر کہا لیکن وہ پھر بھی خاموشی سے سچھکا کر بیٹھی رہی دل آویس میری جان تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے بیٹا فرا بیکم نے بھی اس کو خاموش دیکھ کر عابدتہ لہٹے میں کہا اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا ماما اگر آپ لوگ زشتے سے خوش ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے میں بھی آپ لوگوں کی خوشی میں خوش ہوں اس نے آہستہ سے کہا اور ماں کے گلے لگ گئی آنسو اس کی پلکوں کے بند توڑ کر رکھ ساروں پر فیل گئے تھے فرا بیکم اور حارون رانہ بھی عابدتہ ہو گئے تھے ان کی گڑیا سیب دل آویس اب اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کے رشتے بھی آنے لگ گئے تھے لیکن وہ ان کو ابھی بھی چھوٹ اسی بچی ہی لگتی تھی جس کی باتوں اشرارتوں سے ان کے گھر کی رونک تھی وہ دونوں بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے لیکن وہ بس سن کر ہم ہاں ہی کرتی رہی فرا بیکم اور حارون رانہ کے جانے کے بعد وہ بھی سونے کے لئے لیٹ گئی لیکن نین اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی اس نے ایک مشکری کی لڑکی کی طرح ماں باپ کی بات مان لی تھی اور اپنی پوری زندگی چودری محتشم کے ساتھ گزانے کا فیصلہ کر لیا اس کے دل میں جس حویلی کو اندر سے دیکھنے کے شدید خواہش تھی اب وہ اس حویلی میں بہو بن کر چا رہی تھی اس بارے میں تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس کے دل میں چودری محتشم کے لئے نرم گوشہ تو پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا لیکن اب تو وہ اس کا سب کچھ بننے جا رہا تھا اس کے نظروں میں چودری محتشم کا خوبصور سراپا در آیا اس کے بارے میں سوچتے سوچتے جانے کب سو گئی اس کو پتا بھی نہیں لگا تھا اگلے دن ناشتہ کرنے کے بعد چودری محتشم فوراں ریلوی سٹیشن رابیل ملک کے پاس پہنچ کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے یہ سب کیسے معلوم لیکن اتنی صبح وہاں جانا شاید احمقانہ حرکت ہوگی کیونکہ وہ بھی شاید اتنی صبح وہاں نہیں آئی ہوگی اس کا دل شدت سے چارہ تھا کہ وقت کو پر لگ جائے اور وہ ایک پل میں اُڑ کر وہاں تک پہنچ جائے سورج بھی شاید آج کچھ زیادہ ہی آہستہ اپنا سفر تیہ کر رہا تھا کافی دیر وہ یوں ہی کمرے میں ٹہلتا رہا اور فٹ فیصلہ کر کے بہاں نکل آیا سورج بھی اب مکمل طور پر ظہور ہو چکا تھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم آگے بڑھا رہا تھا اور سڑک پہ جاتے اس نے اس جگہ کو گوھر سے دیکھا چھا رات کو اسے قبرستان نظر آیا مگر اس وقت وہاں کوئی قبرستان نہیں تھا جو درخت ہمیشہ وہاں ہوا کرتے تھے آج بھی اسے وہی درخت نظر آئے وہ اپنے ہونٹ ہلاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا آدھے گھنٹے بعد اور الیویسٹیشن کے بلکل پانس پہنچ چکا تھا اس نے بیتابی سے اپنی نگاہیں چاروں طرف دوڑائی اور جیسے وہ جھون رہا تھا اسے نظر آ ہی گئی دھوپ میں کھڑی شاید سردی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اس کے پاس چلا گیا اس کے پاس پہنچ کر سیدھا اسے سوال کرنا چاہتا تھا ایک دوسرے کی خیر خریت دریافت کرنے کے بعد وہ دونوں چہل قدمی کے انداز میں سڑک پہ چلنے لگے یہی وہ وقت تھا جب وہ اس سے پوچھتا اسے بتانا چاہتا تھا کہ کل اس کے ایک انکشاف کے بعد اس ساری راہ سونا سکا لیکن اس کی بات اس کے موں میں ہی رہ گئی جسے وہ برف کی طرح چم چکا ہو وہ ابھی کل والے انکشاف کی ذات سے نکل نہیں پایا تھا کہ آج اس پہ ایک اور دل دہلانے والی انکشاف ہوا وہ لڑکی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی جبکہ وہ وہیں ایک بے جان مجسمے کی طرح اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا وہ کتنے دن اس لڑکے سے منتا رہا لیکن کبھی وہ جان ہی نہیں سکا کہ اس لڑکی کا تو سایہ ہی نہیں ہے وہ حیرت سے موں کھولے کھڑا تھا ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے وہاں چلتے ہوئے ہر انسان کا سایہ اسے نظر آ رہا تھا مگر اس لڑکی کا سایہ کہیں نہیں تھا اس کی حیرانی انتہاں کو پہنچ چکی تھی اس کا مطلب کہ وہ وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ کوئی جن بھوت یا کوئی اور ہی مخلوق ہے کل وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ وہ لڑکی شاید اس قاتل سے ملی ہوئی ہو مگر اس نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ قاتل خود وہی لڑکی ہے جس قاتل کے تلاش میں دن رات خوار ہو رہا ہے اور مجرم اس کے سامنے تھی وہ اسے آسانی سے جا کر پکڑ سکتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کے قدم زمین کے ساتھ جم چکے تھے وہ اپنے قدم آگے نہیں اٹھا پا رہا تھا وہ آگے جانا چاہتا تھا مگر نہیں جا پا رہا تھا وہ آہستہ آہستہ اس لڑکی کو دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اس لڑکی نے جاتے جاتے ایک بار مر کر پیچھے دیکھا پھر اس کے ہونٹر پر مسکرانٹ آئی اور وہ گائب ہو گئی کھٹکے کے آواز سے نشہ دورانی کی آنکھیں کھلی تھی پردان مصطفیٰ جو فولو کا بکے لے کر اندر داخل ہوا تھا اس کے جانب متوجہ ہوا وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور خوفزدہ نگاہوں سے بنا پل کے چھپکائے اسے دیکھنے لگے پردان مصطفیٰ اس کے ذرا سا قریب ہوا تھا اور تھوڑا جھک کر اس کی جانب دیکھتے بولا آئیو کے وہ توجہ سے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا شادو ایک دم نین سے بیدار ہوئی تھی کھٹکے کے آواز سے نین میں ہونے کی وجہ سے اس میں خوف سبھر گیا اور پترہ ہیوی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آئی فردان مصطفیٰ بدک گیا تھا وہ قصہ کا دوری بنا گیا نشہ دورانی نے لمحوں میں سارے فاصلے سمجھتے ہو اس کے گد اپنے بازو حائل کر دی فردان مصطفیٰ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر نشہ دورانی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی اس نے خود کو اس میں سمو دیا وہ اس سے دوری اختیار کرنا چاہتا تھا اس سے اپنا آپ الگ کرنا چاہتا تھا نشہ دورانی نے اسے ایسا کرتے دیکھا زور زور سے چلانا شروع کر دیا مجھے خود سے دور مت کرو مجھے چھوڑ کر مت جانا اور جیسے ہسٹری آئی انداز میں چلنا رہی تھی فردان مصطفیٰ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اس سے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگا فردان مصطفیٰ بگور اسے دیکھ رہا تھا جبکہ نشہ دورانی خوبزدہ نگاہوں اسے سے دیکھ رہی تھی فردان مصطفیٰ جیسے اس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی دروں مت میں یہی ہوں وہ بھرپور انداز مجھ سے تسلی دیتے بولا فردان مصطفیٰ کو اس کی کیفیت کا اندازہ تھا تب ہی نرمی سے پکارا نشہ دورانی اس کے گرد بازو زور سے قستے مزید قریب ہو گئی اس پناہ میں اور کچھ تھا یا نہیں لیکن تحفظ کا احساس ضرور تھا نشہ دورانی نے اس کے پناہوں میں سانس لگتے ہوئے خود کو حواسوں میں آتے دیکھا تھا اسے اپنی دھڑکنیں اپنی سمانتوں کے قریب محسوس ہوئی فردان مصطفیٰ کی کرم سانسیں اپنی چہرے پر محسوس ہوئی تو اس کے وچود میں سنسنی سے دوڑ گئی بے شک اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی مگر فردان مصطفیٰ کے لئے اس کی قربت کسی خطرے کے الارم سے کم نہ تھی اس نے نشہ کی گرفت میں سے نکلنے کی صحیح کی اس راہ سا قسمس آیا نشہ نے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا تو اس نے فردان کی گرد اپنی گرفت ڈھیلی کی فردان رہائی ملتے دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا نشہ اس کے جانب دیکھ رہی تھی وہ واپس بیٹھ پر بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگی کتنے پل یوں ہی گزر گئے پاس آئیے اسے دور کھڑے دیکھ کر نشہ دلرانی نہایت موتدب انداز میں درخواست کی تھی فردان مصطفیٰ نے ہراسہ نظروں سے دیکھا اس کا خوف بیمانی نہیں تھا نشہ دلرانی اس سے قربتوں کو بڑھانا چاہتی تھی اس کے اسے پاس بلانے کے بیمانی بیمانی نہ تھے اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے جسے وہ جاننے کے لئے فلحال تیار نہیں تھا اس نے سر نفی ملایا تو نشہ دلرانی کو اپنے درخواست رد ہونے پر شدید گصایا تب ہی قدرے پرہمی سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی آپ وہاں دور کھڑے کیا کر رہے ہو پاس آؤ سنا نہیں کیا مجھے آپ کی ضرورت ہے جس شدت پسندی سے بولی تھی فردان مصطفیٰ کو اس کی بات ماننا دوری پر بیٹھ گیا نشہ نے آہستہ کیسے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس کے چانب دیکھا مگر فردان مصطفیٰ اس کے چانب دیکھنے سے مکمل گریز برت رہا تھا اس طرف دیکھیں میری طرف یہ درخواست تھی یہ حکم وہ سمجھ نہیں پایا اور فوری طور پر اس کی گزارش کو مان نہیں رکھ پایا تب ہی نشہ دلرانی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کروک اپنی چانب موڑ لیا بالات میری ادھوری خواہش کو پورا کر دو امدھم لہٹے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ٹال کر بولی فردان مصطفیٰ نے لب بھیج لیے جیسے اس کے پاس کہنے کو تھا ہی نہیں کچھ بتاؤ کروگے نا اس نے بالات کے بیرڈ زدہ چہرے پر ملائمت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے مان سے پوچھا کچھ بھی سوچنا فیلحال مناسب نہیں ابھی تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے سو جاؤ فردان مصطفیٰ نے گویا بات ہی بدل دی اور وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر وہ وہاں سے جانے کے لیے سنیں نشا دررانی نے اسے پیچھے سے پکارا اس نے پلڑ کر اسے اپنی گرے آنکھوں سے دیکھا وہ کہنا چاہتی تھی اس کی گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شاید سب بھول گئی تھی تب چپ چاپ اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگے فردان مصطفیٰ نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھنا ضروری خیال کیا کچھ کہنا چاہتی ہے اور جیسے اسے یاد کروارا تھا تب ہی سوالیاں نظروں سے اسے دیکھتا ہوں بولا آپ کہیں مچائیں یہی میرے پاس رک جائیں اس نے منت بھرے انداز میں کہا میں یہی ہوں آپ کے ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں آپ ریسٹ کرے اور پریشان نہیں ہونا وہ تصلیح آمیز انداز مولا مگر نشا درانی نے اسے غیر یقینی نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ اس کی یہی رہنے والی بات سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا نشا کو اس کے وہاں سے جاتے ہی ایسا لگا جیسے وہ دنیا کے تمام رونقے اپنے ساتھ لے گیا ہے وہ پسمردگی سے بستر پر ڈھے سے گئی اور اس کی واپسی کی منتظر نگاہیں دروازے پر جمی تھی ہاں وہ اچانک گائب ہو گئی اب اس کے پاؤں آزاد ہو چکے تھے وہ بھاگتے ہوئے اس جگہ تک گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے اس نے اس لڑکی کو دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی وہ شاید اپنے ہوش سے بیکار نہ ہو چکا تھا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے اس کا دماغ کام کرنے سے انکاری ہو گیا پاگلوں کی طرح دہتہ دیکھ رہا تھا پھر اس نے بھاگ کر وہاں کھڑے ایک مسافر سے پوچھا کہ انہوں نے یہاں سے کسی لڑکی کو گائے ہوتے دیکھا بدلے میں اس مسافر نے اسے ایسے گھول کر دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ کر رہا ہو اس نے بدحواس ہو کر وہاں کھڑی ایک اور عورت سے پوچھا وہ بھی حیران ہوگا اسے دیکھنے لگی اسے کوئی پاگل سمجھ رہی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو کسی نے گائے ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تو گائے ہوئی تھی اس نے بے بسی سے اپنا سر تھام لیا اور کچھ یاد آنے پہ ہوتل کی طرف بھاگا لوگ اسے ہوتل کی طرف بھاگتے ہو حیرانی سے دیکھ رہے تھے مگر وہ لوگوں کی نگاہوں کی پرواک کیے بنا اس ہوتل کے اندر داخل ہو گیا اسیدے منیجر کے پاس جا کر اسے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جتنا وہ حیران تھا منیجر اس سے بھی زیادہ حیران ہو گیا وہ کہہ رہا تھا اس ہوتل میں کوئی لڑکی کام نہیں کرتی نہ پہلے کبھی وہ مو کھولے منیجر کو دیکھتا رہا اسے لگا وہ آج پاگل ہو جائے گا پھر اس کی نظر اس ویٹر پر پڑی جس نے اس دن ان دونوں کو کافی دی تھی وہ کسی کو چائے سرف کر رہا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچا اور اسے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا کونس لڑکی صاحب اس دن آپ اکیل ہی تو بیٹھے تھے جب میں نے پوچھا آپ دوسرا کب کس کے لئے مانگ رہے ہیں اس کی نگاہوں میں جیسے زمین آسمان ہی گھوم گئے وہ جو بھی تھی وہ کسی اور کو کبھی نظر نہیں آئی مگر اسے کیسے نظر آئی وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر لوٹ رہا تھا ابھی آدھے راستے پہ ہی پہنچا تھا کہ اسے ہر طرف اندھیرہ محسوس ہونے لگا اس کا سربھاری سا ہونے لگا اس کا جسم جیسے کسی نے جکر لیا تھا وہ اپنی جگہ سہل نہیں پا رہا تھا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا وہ چکر کھا کر کر گیا اور پھر اسے کوئی ہوش نہیں تھا جانے رات کا کون سا پہت تھا جب یل کی آنکھ کمرے میں گونٹی سسکیوں سے کھلی نائٹ بلپ کی روشنی میں یل نے کمرے میں دیکھا بیرا سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے تھنڈے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی کس بات کا سوگ منا رہی ہو دماغ خراب کر دیا ہے تم نے میرا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ہاتھ بڑا کر اسے اپنی اور کھینچ لیا اور سارے فاسے سمجھتے ہو اسے اپنی آہنی باہوں میں بھر کر واشروم کے طرف بڑھ گیا اندر داخل ہوتے اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند گیا اور عبیرہ کو اٹھائے ہوئے پی شاور آن کر دیا پانی کی تیز دھار اس کے چہرے پر پڑی تو وہ ہڑ بڑھ آ گئی کیا کرنے لگے ہو وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے لڑکھڑائی ہوئے آواز میں بمشکل بولی تمہیں ہوش دلانے کا ارادہ ہے تاکہ خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کو اپنا لو اس کی صد سرسراتی ہوئی آواز عبیرہ کی سماعتوں سے ٹکرائی یہ کیا بتتمیزی ہے تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو عبیرہ کی نظرے اس کے فراخ سینے پہ پڑی جن پہ پانی کی بوندیں نمائیں تھی اس سے پہلے کی نظرے بھٹک کر یہاں وہاں جاتی اس نے زور سے آنکھیں مشلی ابھی تک تو بہت تمیز سے پیش آیا ہوں ابھی میری ساری بتتمیزیات دیکھی کہاں ہیں تم نے بیوٹی اور اپنی بتتمیزیات دکھانے کے لیے اب مجھے تمہاری اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی تلسم زدہ آواز اس کے کانوں میں ہتوڑے کی مانین بج رہی تھی عبیرہ نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی ابھی باقی کچھ رہ گیا ہے پہلک کے بل چلائی ہاں بہت کچھ ابھی تو سمجھو شروعات ہے چانا چاہو گی کیا رہتا ہے خمار آلودہ نگاہوں سے اس کے دلکش سراپے کو دیکھتا اپنی انگلی اس کی پیشانی سے فیر کر لاتے ہوئے اس کے لبوں پر رکا نہیں کچھ نہیں جاننا مجھے وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی تب بھی کاردار نگاہوں سے دیکھتے بولی مجھے کیوں لگتا ہے کہ میری خربت تمہیں کمزور کر دیتی ہے تم خود کو کھونے لگتی ہو مجھ میں اس کی ناک پہ اپنی ناک رب کرتے بولا مجھے کسی بھی دریندے سے در نہیں لگتا اب درنے کو کچھ رہ نہیں گیا جو کرنا تھا تم ہو کر چکے ہو اس سے زیادہ کیا بگاڑ لوگے میرا اور بمشکل حمد کے آواز کو مستحقیم بناتے بولی اوہ گریٹ مجھے میری طرح دمدار لڑکیاں اٹریکٹ کر دی ہے تب ہی تو یل نے تمہیں چنا اس نے انگلیا اس کی سراہی دار نازک سی گردن پر فیری وہ سٹ پٹا گئی وہ گزری رات کے لمحات کو سوچ کا استرابی کیفیت مبتلا تھی اچانک اس کے دانت اپنی گردن پر گڑے محسوس کی وہ درد سے چیخ کر اچھل پڑی گھٹیا دریندے وہ گرہ کر اس کو خود سے پیچھے دھکلتے ہوئے خود دروازے سے جا لگی اپنے منتشہ دھرکنوں کا ارتیاش اسے اپنے روم روم میں سنائی دے رہا تھا اتنی زور سے کیوں کٹا دل کرتا ہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل قوموں کو کھلا دو جنگلی انسان وہ اپنے کپ کپاتے ہوئے وجود کو سہرہ دے کر پرعظم انداز میں فنکاری گردن پر ابھی بھی اس کے دانتوں کی وجہ سے جلن اور درد محسوس ہو رہے تھا اس نے بہت کوشش کی مگر اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے بھی آنسوں نکھے کہ اس کی رکھ ساروں کو بھکو گئے مجھے ایک بار یہاں سے آزاد ہونے دو دیکھنا تمہارا نام صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیا تو میرا نام بھی عبیرہ نہیں وہ کاردار آواز بولی یہل کی قید سے رہائی ناممکن وہ چہرے پہ استزائیاں مسکرہات لیے بولا چلو چپ تک یہل کی قید میں ہو تب تک تو سکون پہٹھاؤ مجھے وہ اس کی کلائی سے پکڑ کر کھشتا ہوا شاور کے نیچے لیا شاور کھول کر یہل نے اس کا چہرہ سامنے کیا تو بیرا کے سرخ و سفیر چہرے پہ پھل پانی سپیٹ سے گرنے لگا اور اس کے چہرے پر چڑھی میک اپ کی تہہ اترنے لگی جو آدھی پہلے ہی رونے کے بعد سانسوں سے مٹ گئی تھی وہ اپنی پوروں سے اس کے کالوں کا سہلاتے اسے نظروں میں لے ہوئے تھا اس کے بھی کے رکھ ساروں پہ اپنے انابی لب رکھے عبیرہ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے پیٹھے دھکینا چاہا مگر یہل نے اس کے نازک ہاتھوں کا اپنے مضبوط ہاتھوں میں جھکڑ لیا تم کوئی محقہ نہیں چھوڑو گے نا مجھے عذیت سے دو چار کرنے کا ابہ مشکل لوڈ کھڑاتی وہ آواز مولی عذیت کہاں بیوٹی پیار کر رہا ہوں وہ اپنے ہوت اس کی شہرک پر ثبت کی آنچ دیتے لہجے میں بولا اتنا یاد رکھنا کہ اس کی جسارتوں پہ اس کی بولتی بن ہو گئی کہ اوشانوں سے شرٹ کھسکاتے ہوئے لبوں سے آگے کا سفر تیہ کر رہا تھا تم سے ایک ایک عذیت کا حساب لنگی میں وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو شمار نہ کر پا رہی تھی ریالی وہ خمار زدہ سے نظروں سے اس کی تھوڑی کو چھو کر تھوڑا اوپا اٹھاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں کارے دیمے لہجے بولا بلکل وہ کہر زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہیں بولی لے لینا وہ مدھم آواز مولا اور اس کے گیلے بالوں کو شانے سے پیچھے سرکاتے ہوئے اپنے پرحدت لمس نوازنے لگا وہ اپنی فولادی باہوں کے گرفت اس کے کمر کے گرتے مضبوط کر دی میری جان چھوڑنے کا کیا لوگے اس کی جان لیوہ غروبت مچلتی اپنے نجل لب کو دانتوں میں کچھلتے بولی تمہاری جان وہ بوچھل آواز بولا تو عبیرہ اس کے جواب پر ٹھٹک کرے گی ایک بار ہی لے لو اس عذاب سے جان چھوٹ جائے گی اس کی گستہ آکھیا بڑھتے دیکھ عبیرہ نے اس کو روکنے کی سئی کی ساری زندگی سے عذاب کے ساتھ گزرنے والی ہے جتنی جلدی عادی بن جاؤ اتنا ہی اچھا ہے تمہارے لئے اس سرگوشیم جواب دیتا دھیرے تھیرے اس کے بھیگتے لباس میں سچھ لگتی ہوئی رانائیوں میں پور پور ٹھوپ رہا تھا میرا پیار کرنا تمہیں عذاب لگتا ہے تو کیا کر سکتا ہوں سہنا تو پڑے گی میری شدتیں وہ بہکے ہوئے انداز بولا نہیں وہ فولے تنافس سے جھٹکے سے اس سے دوری بنا گئی تمہاری یہی تڑپانی والی ادا ہی یل کو گھائل کیا ہے پیوٹی وہ اس کے بالوں کو نرمی سے مٹھے میں جھکڑ کر گا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب یہ تپش زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہیں گر رایا وہ اس کے پکڑ پر ایک با فر سے آنکھیں مون گئی دونوں کی گرم سانس ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھی یل نے اپنی انابی لب اس کی پنکھڑیوں کی مانین گلابی بھی کے لبوں پہ رکھی وہ پہاڑوں کے درمیان چلتی ہوئی اس مونچی پہاڑی تک پہنچی جہاں وہ اب تک 99 شکار کر چکی تھی اب آخری شکار کرنا تھا اس کے بعد جیت اسی کی ہوتی منزل اسے ہی ملتی اس نے اپنے ہاتھوں کو گول کر اپنے سامنے آئینہ بنایا اس آئینے میں وہ اپنا مستقبل دیکھا کرتی تھی وہ اپنا خوبصورت مستقبل دیکھنا چاہتی تھی اپنے خوبصورت منزل دیکھنا چاہتی تھی جہاں وہ بس سات دن بعد پہنچنے والی تھی لیکن اسے آئینے میں ہر طرف اندھیرہ دکھائی دیا کہیں کوئی روشنی کی کرن نہ تھی وہ گھبرا کر دو قدم پچھٹی منزل کے اتنے قریب آ کر اندھیرہ اس کا مقدر کیسے بن سکتا ہے وہ ہار کیسے سکتی ہے نہیں وہ زندگی میں کبھی نہیں ہاری وہ آگے بھی نہیں ہارے گی اس کے راستے میں اسے جو کاٹے نظر آ رہے ہیں انہیں وہ ختم کر دیکھی وہ کوئی انسان نہیں تھی جو چوٹ جاتی وہ ایک چڑیل تھی برسوں سے شاہ پور گاؤں میں اس نے اپنا قبضہ جمع رکھا تھا وہ یہ جو انسانی زندگیوں کا خاتمہ کر رہی ہے مقصد اس کا بدلہ ہے وہ اپنا بدلہ پورا کرنا چاہتی ہے اسے وہ منظر آج بھی نظروں کے سامنے دکھائی دیتا ہے آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے ایک دن اس چڑیل اور اس کے محبوب جن نے ناغ اور ناغین کی روپ میں جنگل کی سیر کا فیصلہ کیا وہ ایک درخت پہ ایک دوسرے کی محبت میں کھوئے ہوئے تھے وہاں شاہ پور کا ایک وڈیرہ ملک جہانگیر شکار کے لیے نکل آیا اسے شکار کھیلنے کا بہت چھوک تھا اور وہ اپنے اس چھوک کے خاطر کئی معصوم جانوروں کی زندگیوں کا خاتمہ کر دیتا تھا اچانک اسے ایک درخت کے منڈیر پر ایک ناغ اور ناغین کا جوڑا دکھائی دیا وہ دونوں ساری دنیا سے لگے ایک دوسرے سے چپکے بیٹھے تھے ملک جہانگیر نے ریول وار نکالا ناغ اور ناغین کی طرف نشانہ لگایا اور اس جوڑے پہ فائر کر دیا گولی لگنے سے ناغ جن موقع پہ ہی تم توڑ گیا جبکہ ناغین جھاڑیوں میں چھوک گئی جبکہ ناغین جھاڑیوں میں چھوک گئی ملک کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے کتنا خطرناک رسک لے لیا تھا یا کوئی معمولی شکار کا کھیل نہیں تھا ایک بہت بڑی بازی تھی جس میں کئی لوگ اپنی جان گواں دیں گے اس دن تو ملک صحیح سلامت گھر لوٹایا مگر اس سے اگلے دن اس ناغین نے اپنا انتقام لے لیا اس نے ملکہ اور اس کے پورے گھرانے کو ڈس کر ختم کر دیا اور اس کا بدلہ صرف وہی مکمل نہیں ہوا وہ آج بھی چودوی کی رات ایک کمارے نوجوان لوگوں کو قتل کر کے ان کا خون ایک سلکتے چراغ میں ڈالتی ہے وہ سمجھتی ہے ایسا کرنے سے اس کا محبوب جن پھر سے زندہ ہو جائے گا اس کا قرض ہے اس گاؤں پہ اور وہ قتل پہ قتل کر کے اپنا قرض وصول کر رہی ہے وہ اب تک 99 قتل کر چکی ہے پس ایک آخری قتل کر کے وہ شاہپور کے علاقے میں راج کر سکتی ہے وہ منزل کے بہت قریب پہنچ چکی ہے اس پورے گاؤں پہ اس کے حکمت ہوگی چودری محتشم نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی اندھیرے میں اسے ہلکی ہلکی روشنی کا احساس ہوا چودری صاحب اس کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے سر ابھی تک بھاری تھا اسے سر میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا چودری صاحب نے بتایا کہ رویلوی سٹیشن کسی کام سے گئے تھے جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں اسے بے ہوش پڑا دیکھا اور اسے اٹھا کر گھر لے آئیں کیا ہوا تھا پتر تو ٹھیک تو ہے اب چودری صاحب نے نرمی سے پوچھا اس نے حیرانی سے چودری صاحب کی طرف دیکھا پھر اسے یاد آ گیا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس نے اس واقعے کا ذکر چودری صاحب سے نہیں کیا اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا وہ خواہ مخواہ پریشان ہوتے کافی دیر چودری صاحب اس کے پاس بیٹھے رہے جب وہ جانے لگے تو اس نے چودری صاحب سے پوچھا کہ اس گاؤں میں سب سے زیادہ بڑی عمر والا کون ہے چودری صاحب نے اسے حیرہ سے دیکھا اور پھر اسے بتایا کہ وہ الاددن نام کا ایک بزرگ ہے جو معذور ہے اس کی عمر تقریباً سو سال کے لگ بھک ہوگی شام کے وقت وہ اس بزرگ سے ملنے کا سوچ رہا تھا کیونکہ اسے اب اسے لگنے لگا تھا وہ جو کوئی بھی تھی اس سے ٹک کر لینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اسے لڑنے کے لئے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اسے روحانی طریقہ ہی استعمال کرنا تھا اس لئے وہ روحانی طریقے سے اس کا خاتمہ کر سکتا تھا اور وہ اس بزرگ سے مل کر اسے کسی عامل کا پتہ کرنا چھاتا تھا جو ان پر اثرار مخلوق سے ٹکرانے کا اسے راستہ بتاتے بزرگ بڑی عمر والا تھا تو وہ ضرور جانتا ہوگا کچھ نہ کچھ کوئی تو راستہ وہ اسے ضرور دکھائے گا وہ اگر اپنی طرف سے تلاش کرنے جاتا یا خود اپنی طرف سے کوئی کوشش کرتا تو شاید ساری زندگی کامیاب نہ ہوتا لیکن اسے کسی عامل سے مدد لینی تھی جو اس کام کا ماہر ہو وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا مگر اتنی کمزوری محسوس ہوئی کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہا تھا اس کی آنکھوں کے نیچے کہلے سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے وہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا محتشم پتر ایک ہفتہ ہو گیا ہے تجھے بے ہوش پڑے بستر پر کمزوری تو ہوگی ہی نہ ان کی بات پر چودری محتشم نے چونک کر ان کے جانب دیکھا تم ٹھیک ہو نا انہوں نے اس کے چہرے کو گوہ سے دیکھتے فکر مندی سے پوچھا وہ بات تو کچھ اور کرنے آئے تھے لیکن اس کی طبیعت دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے تھے جی بابا میں بالکل ٹھیک ہوں بس آپ پریشان نہ ہوں وہ اس تک اسے بیٹ سے اٹھ کر چودری صاحب کے آگے نیچے کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھوں کو اپنی ہاتھوں میں لے لیا اپنا خیال رکھا کرو محتشم تمہارے اسی وقت کون ہے میرا انہوں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ فیر کر کہا وہ کچھ زیادہ ہی پریشان تھے یہ بات محتشم نے نوٹ کی بابا سائیں آپ نے کوئی خاص بات کرنی ہے کیا اس نے ان کے چہرے کے اتار چلاو دیکھ کر پوچھا ہاں کرنی تو ہے انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا چودری صاحف کی طرف دیکھا محتشم بیٹھا میں نے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور لڑکی بھی جھونڈ لی ہے انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ دی ان کی بات سنکر چودری محتشم کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے دماغ کی رگیں تن گئی اور چہرے پر وحشت تاری ہو گئی تھی یہ فیصلہ ہم نے مل کر کیا ہے بیٹا میں اس گھر کی رونہ کے واپس لانا چاہتا ہوں اور تمہیں پہلے کی طرح خوش دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے اٹھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور جانتے تھے کہ محتشم کی حالت شادی کا سنکر کیسی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ بات کر رہے تھے بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا لیکن بابا آپ بھی جانتے ہیں کہ میں گاؤں کی کسی بھی لڑکے سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میری بھی کوئی پسند ہے میری ساری زندگی کی بات ہے میں سہی بینہ سوچے سمجھے کسی کے بھی ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں وہ گمبیر آواز میں بول رہا تھا اس کی آنکھیں عجیب سے سرخ ہو گئی تھی جانتا ہوں بیٹا لیکن میں نے تمہارے لئے کوئی کہاں کی انپر لڑکے پسند نہیں کی جسے پسند کیا ہے وہ بھی پڑی لکھی تمہاری جوڑ کی ہے ایک بات جان لو تو اگر پسند نہیں آئی تو بات ختم کر دیں گے ویسے میں اس کے والدین کو بلا کر رشتہ دے چکا ہوں اب یوں اپنی زبان سے فرنا مناسب نہیں پھر بھی تم دیکھ لو اپنے باپ کا سا جھکانا چاہتے ہو تو انہوں نے دھکی سے لہجے میں کہا مگر ابھی میں کسی سے بھی شادی کرنے کی حالت میں نہیں اس نے نفرہ سے کہا اس کا سر درد سے فٹنے لگا تھا لیکن وہ بہت اچھی بچی ہے مہتشم اور تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی اسی میں تمہاری بھلائی ہے بات کو سمجھو اب کی بار انہوں نے اپنے لہجے کو سخت کر کے تھوڑا گسے اور رعب سے کہا چہدری مہتشم ان کو گسے میں دیکھ کر حیران ہو گیا پھر وہ بھی ہٹ دھرمی سے مگر آہستہ آواز میں نصر نیچی کر کے بولا بابا سائن سوری میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا آپ مجھ سے اور جو کچھ مرضی مانگ لیں میں دینے کو تیار ہوں لیکن یہ نہیں مان سکتا چہدری صاحب اس کی ہٹ دھرمی پر گنگ سے کھڑے تھے لیکن وہ غلط تھے انہیں خود پہ افسوس ہونے لگیا اگدم سے ان کا سر چکر آیا لیکن انہوں نے سر کو جھٹک کر خود پہ کنٹرول کیا ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو لیکن آئندہ مجھ سے کوئی بات مت کرنا انہوں نے چکر آتے ہوئے سر کو سنبھالتے گسے سے کہا چہدری مہتشم نے دکھ بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا پر وہ اس کی نگاہوں کو نظر انداز کر کے پاس سے گزر کر چانے لگے تب ہی ان کا سر زور سے چکر آیا اور وہ گرنے ہی والے تھے کہ چہدری مہتشم نے بھاگ کر ان کو اپنے مضبوط بازوں میں تھام لیا لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکے تھے مہتشم اپنے بابا کو ایسے بے ہوش دیکھ کر بہت زیادہ گھپڑا گیا اس کے تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی تھی کیونکہ چہدری صاحب جب بھی غصہ کرتے تھے یا ٹینشن لیتے تھے ان کا بیپی لو ہو جاتا تھا اور شگر بھی لو ہو جاتی تھی آج بھی ایسے ہی ہوا تھا اس نے چہدری صاحب کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور جلدی سے نیچے لے کر آیا اور پھر منشی کو جلدی سے گاڑی نکالنے کو کہا وہ بھی پریشان ہو گئے انہوں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور تقریباً پانچ منٹ میں ہی وہ ہسپٹل پہنچ گئے تھے ڈاکٹر دلاویس کو منشی نے کال کر دی تھی تب ہی وہ اور رات کی ڈیوٹی پر ہونے والے سٹاف وہاں موجود تھا وہ سب کے سب حرکت میں آ گئے انہوں نے چہدری صاحب کو امرجنسی میں لے جا کر ان کا چیک اپ شروع کر دیا وہ کوریڈور میں کھڑا تھا اور بہت پریشان تھا اس کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی منشی صاحب جو خود بھی پریشان تھے اور اس کی بیچانی اور بے قراری بھی دیکھ رہے تھے وہ چلتے ہوئے اس کے پاس سر اس کو تسلی دینے لگے منشی صاحب پلیز آپ دعا کرے بابا کو کچھ نہ ہو میں ان کی ہر بات مانوں گا پلیز دعا کرے اس نے منشی صاحب کے ہاتھوں کو تھام کر ان سے التجائیہ انداز میں گمگین سے آواز میں کہا درد کی شدہ سے اس کا اپنا سر بھی پھٹنے والا تھا اور اس کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھی لیکن پھر بھی وہ بڑے ضبط سے کھڑا تھا پھر وہ ویسے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اٹھنڈے فاش پہ سدہ رز ہو گیا اور اپنے رب سے گھڑا کر دعا مانگنے لگا یا اللہ میرے بابا کو بچا لے میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میرا وجود بھی کسی کام کا نہیں رہے گا یا اللہ میرے مدد کر میں کبھی بھی اپنے بابا کو ناراض نہیں کروں گا یا اللہ رحم کر مجھ پر میرے حال پر وہ چا لمبا نو جوان سجدے میں اپنے باپ کے لئے زندگی مانگنے کے لئے رو پڑا تھا بہت پیار کرتا تھا وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے سے اسے پورا یقین تھا اپنے اللہ پر کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا حارون صاحب دلاویز ابھی تک ہسپٹل سے نہیں آئی آپ اس کو کال کر کے پوچھیں وہ کمرے میں کمبل میں پاؤں ڈالے نیندراز سے تھے جب فرحاب ایک امنے کمرے میں آ کر بڑی فکر مندی سے ان کو کہا دو بجنے والے تھے وہ ابھی بھی نہیں آئی تھی اور اس نے کال بھی نہیں کی تھی اچھا کرتا ہوں کال تم ٹینشن نہ لو ان کا اپنا بجلے خبرہ رہا تھا اور وہ آج شام میں ہونے والے واقعی کی وجہ سے بھی بہت اداس بھی تھے انہوں نے سیل اٹھا کر کال ملائے اور سیل کان سے لگایا لیکن کال پک نہیں کی تھی کسی نے زیادہ پریشان ہو گئے انہوں نے دوبارہ کال ملائے پھر بھی نو ریسپونس کیا ہوا حرون صاحب فرہ بکم نے ان کے پریشان چھرے کو دیکھ کر کہا فرہ دلاویس تو کال نہیں پک کر رہی شاید وہ اس وقت ایمرجنسی میں ہو میں لینڈ لائن پر کال کرتا ہوں انہوں نے پریشانی سے کار ہسپیل کے نمبر پر کال کی کچھ دیر بعد کال پک ہو گئی ہیلو میں ڈاکٹر دلاویس کی گھر سے بات کر رہا ہوں اس کے نمبر سے کال پک نہیں ہو رہی کیا آپ بتا سکتے ہو کہاں ہیں کال پک ہوتی انہوں نے بیتابی سے پوچھا وات ادھر سے بتائی جانے والی خبر سن کر وہ ایک دم سے اچھل پڑے فرہ بکم ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی چھیک ہے اوکے انہوں نے کال بن کر دی کیا ہوا کوئی پریشانی والی بات ہے انہوں نے کال بن ہوتی ہی بڑی پریشانی سے پوچھا فرہ چودری صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ ایمرجنسی میں ہے اس لیے دلاویس ابھی تک نہیں آئی انہوں نے بہت دکھ سے بتایا ان کو بہت دکھ ہو رہا تھا سن کر اب وہ ان کے بارے میں ہی سوچے جاری تھی ان کا دل اس لیے پریشان اور زیادہ فکر من ہو گیا تھا اوہ اللہ ان کو صحت دے انہوں نے بھی دکھی لہجے میں کہا اور دعاں سے اٹھ کر چلی گئی آمین انہوں نے بھی سچے دل سکار پھر دلی دل میں ان کی صحت مندی کے لیے دعا کرنے لگے وہ یخبستہ کوریڈور میں اٹھ ہلتے ہوئے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا تب ہی ایمیجنسی کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر دلاویس باہر آئی وہ دور کر اس کے پاس گیا اور بڑی بیتابی سے اس سے استفسار کیا ڈاکٹر میرے بابا کو کیا ہوا ہے اب کیسی طبیعتیں ان کی پلیز بتائیں آپ کے بابا کا بیپی لو ہو گیا تھا اور ساتھ میں شگر لیول بھی کم ہو گیا تھا لیکن اب وہ کچھ ٹھیک ہے اس نے اپنے مقصود دھیمے انداز میں اس کو بتایا اور اس کے کندے کو تھپ تھپانا چاہتی تھی مگر دور کھڑے ہی اس کو تسلیت دی کیا میں اپنے بابا سے مل سکتا ہوں اس نے بڑی بیتابی سے پوچھا نہیں ابھی نہیں کچھ دیر بعد اس نے محتشم کی بیتابی دیکھ کر کہا لیکن کیوں ابھی کیوں نہیں اس نے گسے سے جھنڑا کر پوچھا اور سوالی انداز میں ڈاکٹر دلاویس کے طرف دیکھا ابھی وہ انڈر اوبزرویشن ہے اور ہاں نیکس ٹائم خیال رکھے گا ان کو کسی بھی خسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور نہ ہی وہ کوئی اسٹریس لے پلیز ونہ ان کے لئے خطرہ بڑھ جائے گا پھلی کسی ٹینشن کے وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے اس نے تفصیل سے چودری صاحب کی کنڈیشن بتائیر وہاں سے چلے گئی لیکن شرمندگی سے وہاں سے ہل بھی نہیں سکا آج اس کی ہی وجہ سے اس کے بابا اس حالت میں پہنچ گئے تھے ویسے ہی سوچوں میں گمن کھڑا تھا جب منشی صاحب نے اس کے پاس آ کر اس کو بتایا چھوٹے چودری بڑے چودری کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا ہے آپ ادھر کمرے میں ان سے مل لیں ان کے بعد سے ان کا جلدی سے روم کی طرف دوڑا جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا سامنے اب اس طرح پر بے سوچ سے پڑے تھے وہ چند گھنٹوں میں ہی صدیوں کی بیمار لگ رہے تھے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے پاس آ گیا اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر ٹومنے لگا اس آدم ان سے باتیں بھی کرنے لگا بابا آپ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں میں آپ کی ہر بات مانوں گا پلیز اب بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اپنے ہاتھوں پر آنسوں کی نمی محسوس کر کے چودری صاحب کی آنکھوں میں جنبش ہوئی اور انہوں نے آہستہ سے چودری محتشم کو پکارا محتشم محتشم نے ان کی آواز سنکر جلدی سے ان کی طرف ڈب ڈبائیں آنکھوں سے دیکھا میں آپ کی ہر بات مانوں گا اس نے بھرائی ہوئے آواز میں کہا محتشم میں ٹھیک ہوں مجھے گھر لے چلو پلیز انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گئے لیکن بابا بھی آپ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا چودری صاحب نے اس کو اشارے سے منع کر دیا اور گھر چلنے کو کہا میں ٹھیک ہوں محتشم تم نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے اب میں بھلا جنگا ہو گیا وہ ہلکا سا مسکرا کر بولے ٹھیک ہے بابا اس نے کہا اور جلدی سے باہر نکل گیا اور ڈاکٹر جتی لاوے سے ان کی طبیعت کے بارے میں ڈسکس کر کے ان کو گھر لیٹا کر جانے کی اجازت لیایا تین بجے تک وہ ان کو لے کر حویلی آ گیا اور ان کو ان کے کمرے میں بیٹ پر لٹا کر اوپر کمبل اڑھا دیا اور خود بھی اپنے کمرے میں اس نے چودری صاحب کے سرحانے بیٹھ کر گزاری تھی حارون رانہ نے زیادہ انتظار کروانے کی بجائے جلدی رشتے کے لئے ہاں کر دی اور یہ بات پورے گاؤں میں جنگل کے آگ کی طرح فیل گئی کہ چودری صاحب کے کلوتے بیٹے چودری محتشم کی شادری ڈاکٹر دیلاویس سے ہو رہی ہے پورے گاؤں اور سفید حویلی میں جشن کا سما تھا چودری صاحب نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں باتھی آپ گینے اور محتشم کی ساری کزنس نے بھی حویلی میں ڈیرے جمالی آپ گینے اور اس کی کزنس نیگل کے دیلاویس کے پاس رسٹ ہاؤس میں گئی تھی اس کو بھی دیلاویس بہت پسند آئی سب خوش اور مطمئن تھے شادی کی ڈیرے بھی فکس ہو گئی تھی اور ہر طرف شادی کی تیاری اپنے روٹ پر تھی سفید حویلی کی رونہ کے ایک بار پھر سے لوٹ آئی لیکن چودری صاحب کو اپنی شریک حیات کے نہ ہونے کا دکھ بھی ستا رہا تھا پھر بھی وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھے یہی حال آپ کی نکہ بھی تھا چودری محتشم بھی بلکل خاموش سا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا اس کو ماں کی یاد رہ رہے کا ستاری تھی اس کی بے چینی بے قراری اور استراب کسی بھی پل کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا جب سے اس کو پتا لگا تھا کہ ڈاکٹر ڈلاویس سے اس کی شادی ہو رہی ہے اس کی نظر کے سامنے وہ سارے واقعات کھومنے لگئے اس کا دل خوش تھا لیکن کچھ تھا جو اس سے خوش ہونے نہیں دے رہا تھا اس کے دماغ پر ہاوی تھا جو اس سے ڈاکٹر ڈلاویس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں دے رہا تھا وہ چپ تھا اس استراب بھی کیفیت میں ابتلا ہونے کے بوجود بھی اس نے شادی کے لیے ہاں کی تھی صرف اپنے باپ کی خوشیوں اور ان کی زندگی کیلئے اب وہ اتنے خوش اور صحت من لگ رہے تھے کہ جیسے وہ کبھی بیمار نہ تھے اس نے بھی اپنی بیچینی اور تکلیب کو چھپا کر زبان پر کفر لکا لیے اور اس سارے تماشے کو ایک تماش بین کی طرح دیکھنے لگ گیا رات کو چودری موتشم کی مہندی کا فنکشن تھا سفید حویلی کو لائٹس اور بڑکی خمکموں سے سچایا گیا تھا پوری حویلی اس وقت بخیہ نور بنی ہوئی تھی اس میں رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا ہر طرف کہمہ گہمی اور رنگین آچل لہرہ رہے تھے لڑکیوں کی کھرکلہ ہاتے حویلی کی دردیوار میں گونچ رہی تھی اور ڈھولک کی آواز سے بھی ایک الگ سما بندہ ہوا تھا سب لوگ اپنی اپنی تیاریوں مصروف تھے کیونکہ مہندی کا فنکشن کچھ دیر بعد شروع ہنے والا تھا حویلی سے باہر دیرے پر بھی جشنکہ سا سما تھا مہتشم کے کزنس نے دیرے کو بھی لائٹو اور برکی کم کموں سے سچا دیا تھا وہاں بھی لوگ ڈھولکی تھاپ پر روایتی قسم کا رکس کر رہے تھے پورا گاؤں شادی میں شریک تھا یہ اس حویلی کے پہلی اتنی عالی قسم کی شادی تھی سب برٹ چڑھ کر حیصہ لے رہے تھے لیکن چہدری مہتشم اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لوگ کے بیٹ پر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا اور سر میں ہونے والے درد کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا باہر ہول میں بجنے والے ڈھولک کی تھاب اس کے دماغ پر ہوتوڑے کی طرح برس رہی تھی آج پھر سے اس کے چہرے پر وحشت تاری تھی جس کی وجہ سے اس کا چھرہ بلکو سپارٹر آنکھیں ویران ہو چکی تھی وہ کہی سے بھی نیا نویلہ دولہا نہیں لگ رہا تھا اس کے اندر کا شور بہت زیادہ بڑھ گیا اور جلدی سے بیٹھ سوٹھا دروازہ کھل کر اس میں سے پین کلرز کی شیشی نکالی اور اس میں سے دو تین گولیاں نکال کر موہ میں ڈال کر پانی سے نکل گیا اور پھر واپس آ کر ادھر ہی بیٹھ گیا اس نے اپنے درد کو کم کرنے کے لئے اتنی ساری گولیاں کھالی تھی لیکن درد اور اس کے اندر شور کا بھی بھی ویسے ہی تھا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یادوں کا شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی اس انسان کو باہر کی آوازیں بھی مشکل سے سنائی دیتی ہے اور سب آوازیں اندر کے شور میں دب کر رہ جاتی ہے جیسے اب اس کے اندر کا شور اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کو باہر دروازے پر ہونے والی دستک مشکل سے سنائی دی وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں تیار ہونے کے لیے آیا تھا اس نے حیرانگی سے دروازے کو دیکھا پھر اس کو یاد آیا کہ شازم لالہ اور اس کے کزینز ہوں گے اس کو لینے جلدی سے بات روم میں کھس گیا اور اس نے کپڑے چینج کی اور موپر تھنڈے پانی سے چھپاکی مار کر مو دھویا اور ٹوول سے مو ساف کرتا باہر نکل آیا دستہ کب بھی ہو رہی تھی اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا وہ سب اس کے گلے لگے اور اس سے حسیم ازاق کر کے اس کو چھیڑنے لگے انہوں نے اس کے گلے میں پیلہ ڈپٹر ڈالا شازم لالہ نے اس کے گلے میں فولوں کی مالہ ڈالی سب اس کو چھیڑ رہے تھے اور وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن شازم اچھی طرح جانتا تھا اس کی مسکرانہٹ کو اس نے آگے بڑھ کر مہتشم کے گندے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلید دی چودری مہتشم نے سرخی مائل نظروس اس کو دیکھا اور فریکی سی ہسی ہس دیا اس کی ہسی میں بھی عجب بے جینی چھلک رہی تھی اس کو دیکھ کر شازم بھی ٹھٹک گیا تھا چودری مہتشم بھی تیار ہو چکا تھا وائٹ کرتہ شلوان ملبوس گلے میں پیلہ ڈپٹر ڈالے پالو کا اچھے انداز میں سیڑکے اس کو گوار موڈ میں بھی بہت ہینڈسم اور سمار لگ رہا تھا شازم نے دلی دل میں اس کی نظر اتار کر اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی اور پھر وہ سب کسینس اس کو لے کر نیچے ہال میں چلے گئے وہاں مہندی کی رسم ہونی تھی اس کے بعد سب لڑکوں نے اس کو لے کر ڈیرے پچانا تھا جہاں پر بڑی مہندی کے جشنے کا انتظام کیا گیا تھا چودری مہتشم کل شام کے وقت اس بزرگ سے ملنے گیا تھا کیونکہ اب اسے لگنے لگا تھا وہ جو کوئی بھی تھی اس سے ٹکر لینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں اس سے لڑنے کے لئے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اسے روحانی طریقہ استعمال کرنا تھا اس لئے وہ روحانی طریقے سے اس کا خاتمہ کر سکتا تھا اور وہ اس بزرگ سے مل کر اس سے کسی آمل کا پتہ کرنا چاہتا تھا جو ان پرسرار مخلوق سے ٹکرانے کا اسے کوئی راستہ بتاتے وہ بزرگ بڑی عمر والا تھا تو وہ ضرور جانتا ہوگا کچھ نہ کچھ کوئی تو راستہ وہ اسے ضرور دکھائے گا وہ اگر اپنی طرف سے تلاش کرنے جاتا ہے یا خود اپنی طرف سے کوئی کوشش کرتا تو شاید ساری زندگی کامیاب نہ ہوتا لیکن اسے کسی آمل سے مدد لینی تھی جو اس کام کا ماہر ہو اس بزرگ کے گھر جا کر ان سے ملا وہ واقعی بہت بڑی عمر کے بزرگ لگ رہے تھے کمزوری کے بعد ان کی ہڈیاں باہا نکلی ہوئے تھی وہ صحیح طرح سے دیکھ اور سن نہیں سکتے تھے اس نے آسان لبزوں میں ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا ان کے جھڑیوں والے چہرے پہ خوشی چھا گئی انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ فیرہ اور ایک کامل کا بتایا جو اسی کاؤں کے جنگلوں میں ایک جھوپڑی میں رہتا ہے وہ زیادہ بول تو نہیں پا رہے تھے مگر انہوں نے اسے جتنا بتایا اس کے لئے کافی تھا انہوں نے اسے ایک تعویز دیا کلے میں ڈالنے کو اور کہا کہ یہ تمہاری حفاظت کرے گا اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھنا ورنہ وہ پورا سرار مخلوق تمہاری شادی روگنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی اگر ممکن ہو تو جلد جلد اس آمل سے ملو ورنہ کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے رات کو مہندی کے فنکشن کے بعد دو حویلی لوٹ آیا نماز سے فارق ہونے کے بعد وہ بستر پر لڑ گیا نین کی جگہ سوچون لے رکھی تھی لیکن پتہ نہیں فیسوچوں پر نین کیسے ہاوی ہو گئی وہ تھکاوٹ کے وجہ سے گہری نینس ہو گیا پھر اس کی آنکھ ایک زودہ چھک سے کھلی یہ چھک اسے باہر سے سنائی دی جو کسی لڑکی کی تھی اور ایوالوور سمالتے ہوئے باہر نکل آیا مگر اسے باہر کوئی دکھائی نہ دیا میں تمہیں تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گی میں ایک شکاری ہوں جو کبھی نہیں ہاری تم بھی مجھے کبھی ہرا نہیں سکتے اس تحریر کو پڑھ کر اسے شدید غصہ آیا اس کا خون کھولنے لگا اگر تم کبھی نہیں ہاری تو میں بھی زندگی میں کبھی نہیں ہارا میں تمہیں ان معصوم گاؤں والوں کی زندگیوں سے کھلنے نہیں دوں گا وہ غصے سے جیسے اپنے آپ سے مخاطب تھا اسے صبح ہونے کی جلدی تھی اس صبح ہوتے ہی اس عامل کے پاس جانا چاہتا تھا کیونکہ چودری کے رات میں صرف سات دن بچے تھے اور ان سات دنوں میں اسے اس کا خاتمہ کرنا ہی تھا وہ مزید کسی کی زندگی کے ساتھ کوئی رزق نہیں لے سکتا تھا مگر اسی یہ نہیں پتا تھا کہ سب کی زندگی بچاتے ہوئے اس کی اپنی زندگی دعاو پر لگ چکی تھی آج اس کی بارات تھی چودری صاحب نے شہر سے ایک بیوٹیشن کو خاص طور پر سے تیار کروانے کے لئے بلایا تھا بیوٹیشن کے ماہر ہاتھوں نے اس کو اور بھی زیادہ دلکش بنا دیا ریڈ اینڈ گولڈن کنٹراس کی اوپن گھٹنوں تک آتی شرٹ اور لہنگی ملووس میچنگ جولری پہنے وہ کانچ کی گنیاں لگ رہی تھی ڈر تھا کہ کہیں وہ ہاتھ لگنے سے ٹوٹھی نہ جائے آج پہلی بار وہ اتنی زیادہ اتنے دل سے چودری محتشم کے لئے تیار ہوئی تھی وہ بہت خوش اور مطمئن تھی لیکن اسے ایک انچانہ سا خواب بھی تھا کیونکہ جب بھی چودری محتشم کی اور اس کی ملاقات ہوئی تھی غصے میں ہوئی تھی اس کے غصے سے خائف تھی لیکن پھر بھی وہ اس لئے خوش تھی کیونکہ اس کے ماں باپ خوش تھے اور جس بیٹی کو رقصت کرتے وقت اس کے ماں باپ کی دعائیں اس کے ساتھ ہو زندگی کی کسی بھی امتحان میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی بارات کب تک آنی تھی اس کو نہیں پتا تھا لیکن بارات کا سوچ کا اس کا دل زورو سے دھڑکنے لگ گیا اس نے گولڈن اور وائٹ کلر کے شیروانی پہنی ہوئی تھی کلے میں مالا ڈالے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا شیروانی میں اس کا لمبا قط اور زیادہ نمائے ہو رہا تھا چودری صاحب نے اس کے نظر اتاری اور ہزار ہزار کے نوٹ اس پر سیوار کر ملازمین میں بانٹے چودری صاحب بہت خوش تھے خوشے سے ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا آپگی نے بھی بھائی کو نظروں سے بچانے کے لئے اس کے کان کے پیٹھے کالر ٹکہ لگایا اور چھوٹی چھوٹی رسمے کی وہ خامشے سے سب دیکھ رہا تھا اس خوشے کے موقع پر بھی اداس تھا اس کو اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی جس کو وہ آخری بار بھی نہ دیکھ پایا تھا اس کے اندر ایک درد بھری شدہ سے جاگا لیکن وہ کمال مہارہ سے چھپا گیا اکرب سے آنکھیں میچے سوچنے لگا میرا ایک فیصلہ مجھے کہاں لے جائے گا کوئی پتہ نہیں لیکن میرے اندر کا بڑھتا ہوا شور اور سناٹے میری جان ضرور لے لیں گے پھر جلدی سے اس نے آنکھیں کھول لی کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اس نے دلی دل میں شکر کیا شام ساڑھے چھے بجے بارات بڑی دھوم دھام سے حویلی سے نکلی تھی آتش بازی اور ڈھول کی تھاپ پورے کاؤں میں گونج رہی تھی سات بجے تک بارات کاؤں میں بنائے گئے ہال میں پہنچ گئی جہاں شادی کا انتظام کیا گیا تھا بیڑی گرم جوشی سے بارات کستقبال کیا گیا ہت طرف سے فولوں کی پتیاں نیچھاور کی گئی جیسے ہی حارون رانہ نے چودری موتشم کو بیٹھنے کے لیے کہا اس نے گلے سے فولوں کا ہار نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا اچانک اس کے سر میں شدید قسم کے درد کی لہر اٹھی اور وہ اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھام بھی نہیں پایا تھا کہ لہر آ کر زمین پر گر گیا سب فکر نگاہوں سے دلے کو دیکھنے لگے جواب فرش پر بے ہوش پڑا تھا چھوٹے چودری پر اثر ہو گیا ہے کسی برے سائے کا آنکھیں نہیں دیکھی تھی ان کے کس طرح رنگ بدلا تھا ہاں لگتا ہے جنگل میں اس رات کوئی چڑے الچی مٹ گئی ہو وہاں پر جتنے لوگ چمہ تھے اتنی ہی باتیں کر رہے تھے اس کے اچانک اس طرح بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے ان کی دھیمی دھیمی چیمگوئیاں آہستہ آہستہ بڑھنے لگی حارون رانہ بہت خوبی سب سن چکے تھے وہ فوراں سے بیچتر فیصلہ کر چکے تھے اب وہ کسی بھی حال میں چودری محتشم سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے آخر کو وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے چودری صاحب معذورت میں اپنی بیٹی کو یہاں سے دے کر واپس جا رہا ہوں اب میں اس کا نکاح یہاں نہیں کر سکتا حارون رانہ نے لمحوں میں فیصلہ کرتے سارے لوگوں کے سامنے اٹھی آواز میں کہا تو چودری صاحب نے چونک کر انہیں دیکھا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آخر کو میری بھی کوئی عزت ہے آپ اس طرح این وقت پر انکار نہیں کر سکتے اٹھو محتشم اٹھ کر نکاح پڑھو انہوں نے ٹیبل پر بڑا ہار اٹھا کر محتشم کے گلے میں ڈالا اور اسے اٹھایا تو جیسے ہوش میں آیا اور سب کو اپنے اردگرد کھڑے دیکھ کر معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا اسے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا پھولوں کے ہار کے ساتھ جو تعویز اس کے گلے سے نکل گیا تھا اوپر اثرار مخلوق نے اس پر قابض ہونے کی کوشش کی تھی لیکن چودری صاحب نے انجانے میں وہ ہار واپس اس کے گلے میں ڈال دیا تب ہی محتشم ہوش میں آگا اور اس کے قابو پانے سے پہلے بچ گیا وہ بھی جانتا تھا ہی شادی اس کے لئے کرنی ضروری تھی نہ کہ اس کی جان بچانے کے لئے بلکہ وہ اس کی محبت تھی محتشم دیکھو ہارون رانہ دیلاویز کا نکاہ تم سے کرنے سے انکاری ہو رہے تم ہی سمجھاؤنے آپ چلیں میرے ساتھ وہ خود کو سمال چکا تھا تب بھی باوقات چال چلتا ہو اندر کی جانی بڑا جہاں دیلاویز اپنی والدہ فرہا بگم کے ساتھ موجود تھی مولوی صاحب میری بیٹی کا نکاہ ہرگز اس انسان سے نہیں ہوگا ہارون رانہ جو تیز قدموں سے ان سب کے پیچھے آئے تھے بلند آواز مولے دیلاویز نے جھٹکے سے سر اٹھایا جس کی وجہ سے اس کے گھنگٹ کی صورت میں اڑا گیا زرطار آنچہ ڈھلک کا شانوں پر آنگیرا وہ بھی ٹھٹا گئی اس اچانک پڑی افتاد پر ہارون رانہ تیزی سے آ کر دیلاویز کے ایسے سامنے کھڑے ہو گئے جیسے سیسا پلائی دیوار چودری موتشم چہرے پر پتریلے تاثرات سچائے شولہ بار نگاہوں سے انہیں کھور رہا تھا اسلاح سے لیز گارڈ اس کے پیچھے موجود تھے مولوی صاحب نگاہ شروع کریں اس کے گمبیر آواز گونچی وہ ہارون رانہ کی بات کو نظرانداز کرتا دیلاویز کے ساتھ بیٹھی فرہا بگم کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کرتا برفیلے لہجے میں بولا فرہا بگم اس کے جارہانہ تیور سے کھپرا کر فوراں وہاں سے اٹھی کیا بتتمیزی ہے یہ دیلاویز کڑے تیور سے اسے گھورتے گھر رائی تھی اسے کہاں برتاشت ہوئی تھی اپنے ماں اور بابا کی بیزتی دیلاویز اس کی حرکت پر تیش میں آتی بولی تو چودری موتشم کے ایک اشارہ کرنے پر اس کے گارڈز نے حارون رانا اور فرہا بگم پر گن تان لی دیلاویز نے فٹیوی نظروں سے چودری موتشم کو دیکھا جو وان کرتی نگاہوں سے صحیح دیکھ رہا تھا تم میری محبت ہو اور تمہیں اپنا بنانے کے لئے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں واننگ دینے کے انداز میں بولا دیلاویز بیٹا ہاں کر دو میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے تم تو سب جانتی ہو نا کس طرح تمہارے سامنے چاند کے چودری رات کو ایک زندگی نگل لی جاتی ہے جس طرح کے واقعات موتشم کے ساتھ ہو رہے مجھے لگتا ہے اس پر اثرار مخلوق کی نظر میرے بیٹے پر ہے تمہیں نکاح کر لو میرے بیٹے کی زندگی بچالو سب تمہارے ہاتھ میں ہیں مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں پلیز منع مت کرنا چودری صاحب التجائیہ انداز بولے دیلاویز نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنے والدین کی جانب دیکھا جنہیں اسلحہ لیز کارٹس نشانہ تانے گھیرے کھڑے تھے دیلاویز ان کی باتوں میں مت آنا میں تمہیں زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا حارون ڈانا نے تم بھی انداز میں کہا ہم اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کرنا چاہتے چھوڑ دو ہمیں جانے دو یہاں سے فرا بیگم بھی بولی تھی سب لوگ خاموش تماشائی بن کر کھڑے تھے کوئی بھی ان کی بات میں بول کر اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا دیکھیں آپ لوگ میرے لیے خابل عزت ہے مجھے بتتمیزی کرنے پر مجبور مت کریں ورنہ نقصان اٹھائیں گے وہ ٹھٹائی سے کہتا دیلاویز کے برابر میں اس کے پہلوں میں براجبان ہو گیا اور اس کے چہرے پر گھنگر ڈال دیا محلوی صاحب کی جانب دیکھا تو انہوں نے بینہ وقت ضائع کی نکاح کی رسم شروع کر دی چند لمحوں میں وہ دیلاویز رانہ سے بھی تھی اور بڑا مستریف سا سوچوں میں گوم بیٹھا تھا جب چہدری صاحب نے اس کے کندے پر ہاتھ آہستہ سے رکھ کر اس کو اپنی جانب متوجہ کیا محتشم یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا اتنی سردی میں اور کب آئے تھے اس کے پاس اس کو پتہ ہی نہیں لگا کچھ نہیں بابا اگدم چونک کا سیدھا ہوا جلدے سے بولا تو بیٹا اپنے کمرے میں جاؤ دیلاویز انتظار کر رہے ہو گی اس کے لئے جگے اور ماحول رشتہ سب نیا ہیں اور پریشان ہو رہی ہو کہ انہوں نے اس کے سامنے والی چہیر پر بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے کہا ان کی بات سنکا چونکا کیونکہ وہ تو بھولی گیا تھا اندر جانا بابا آپ تو اندر چلے پلیس باہر بہت سردی ہے آپ کے طبیعت پھر خراب ہو جائے گی اس نے ان کی بات تو سن لی پر کوئی جواب نہیں دیا اور دوسری بات شروع کر دی محتشم دیلاویز دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہے وہ جیسی باہر سے ہے ویسی ہی اندر سے ہے اس کو کبھی دکھ مت دینا پلیس یہ ایک باب کلتے چاہیں انہوں نے اس کے جہرے کی طرف دیکھ کر اس کو رسان سے سمجھایا انہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کی گناہوں کی سزا دیلاویز کو ملے اور وہ حارون رانا اور فرہ بیگم سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ دیلاویز کو ہمیشہ خوش رکھیں گے جی بابا اس نے آہستہ سے کہا اور سر جھکا لیا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوئنے والا ہے بس وہ خاموش ہو گیا تھا چلو جاؤ اندر اور ہاں یہ کنگن ہے تمہاری امہ جان نے تمہاری بیوی کے لئے بنوائے تھے یہ دیلاویز کو دے دینا انہوں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سر ڈبا نکالا اور اس کے آگے رکھ دیا اس نے خاموش نگاہوں سے باب کو دیکھا اور وہ ڈبا اٹھا کر کھڑا ہو گیا بابا چلے آپ بھی اندر آئے بہت رات ہو گئی ہے چودری صاحب بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے پھر دونوں نے ایک ساتھ ہی قدم اندر کی طرح بڑھائیں چودری صاحب کو پوری امید تھی کہ اب جو بھی ہوگا اچھا ہوگا اور ان کا فیصلہ غلط نہیں ہوگا انہوں نے دیلاویز کا انتخاب چودری محتشم کے لئے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا کیونکہ وہ دیلاویز کو پہلی ملاقات میں پہچان گئے تھے اور انہوں نے سوچ لیا تھا جس طرح وہ مسیحہ بن کر بے خوفے سے یہاں آ کر باقی سب کی زندگیاں بچا رہی ہیں اسی طرح وہ چودری محتشم کی زندگی کو بھی بچا لے گئی خفصت وہ دلکش رنگوں سے بھر دے گئی انہوں نے سر جھکا کر چلتے محتشم کی طرف مسکرا کر دیکھا اور دلی دل میں اس کی نئی زندگی کی کامیابی کیلئے دعا کی جبکہ محتشم چودری صاحب کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر اور اپنے روم میں جانے کی بجاہ سٹڈی روم میں گھس گیا اس کا دل تو تھا کمرے میں جانے کا لیکن دماغ اس نئے رشتے کو ماننے سے انکاری تھا اور دماغ پتہ نہیں کیوں دل پر حاوی ہو رہا تھا وہ ہار گلے سے نکل جکا تھا اور اس کے ساتھ وہ تعویز بھی وہ پرحصرار مخلوق اس پر خابض ہو رہی تھی نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا وہ دلہن بنی ایک ہی زاویم بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی لیکن اس کے انتظار سے بے خبر اور لا پرواز سپتہ نہیں کہاں گم تھا اس کو اپنے کمرے میں آنے تک کہوش نہیں تھا ابھی آپ گینے آنے پر اسے سب سمجھا کر گئی تھی کہ اس کے والدین بخیر و آفیت واپس شہر جا چکے تھے وہ ان کی دوری کا سوچ کر یہ عابدی دہ ہو گئی تھی مگر آپ گینے نے اسے تسلید دی تو وہ اب سنبھل چکی تھی آپ گینے نے اسے سب بتایا کہ محتشم پر ایک پرسرار مخلوق نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اس لئے وہ ایک ہفتے تک بے ہوش رہا اور اس کی زندگی کو بچانے کے لئے اس کے شادے کا قدم اٹھایا گیا اسے کسی بھی طور سے محتشم کو اپنے جانی مائل کرنا ہی ہوگا اس نے بھی یہ تحقہ لیا کہ وہ اپنا سنگار اس کو دکھائے بینا نہ تو سوئے گی اور نہ ہی چینج کرے گی اب کافی تھک گئی تھی اس نے اتنا ہیوی ڈریس کبھی نہیں پینا تھا اس لئے اب اس کو اچھان ہونے لگ گئی اس کے سر میں بھی درد ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کے آنکھیں بھاری ہو گئی وہ بڑی مشکل سے ان کو کھول کر بیٹھی تھی پھر بھی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی اس نے وال کلوک پر وقت دیکھا سوہ چار بچ گئے اور ابھی تک چودری محتشم کے آنے کے کوئی آسان نظر نہیں آ رہے تھے اس کو پریشانی نے کھیل لیا عجیب عجیب سی سوچے اس کے ذہن میں آ رہی تھی اس نے ان سے چھٹکارا پانے کے لئے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں مندلی آہستہ آہستہ اس کے آنکھیں بند ہونے لگی لیکن پھر بھی وہ خود کو جگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی پتہ نہیں چودری محتشم نے کمرے میں آنا بھی تھا کہ نہیں اس نے ذہن کے ساتھ سوچا اور پھر اپنے تھکے ہوئے آسان کو ڈھیلا چھوڑ کا سیدھا ہو کر لیٹ نہیں لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک تھٹکے سے کھلا اور پھر بند ہو گیا چودری محتشم آ گیا تھا ہوا آہستہ آہستہ لیکن لوڑ کھڑاتے قدم اٹھاتا بیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے تھکے تھکے آساب پر پنجھ جماعتی نین ہوا ہو گئی اور اس کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئی وہ فوراں اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹ گئی لیکن وہ بگیر اس کے طرف دیکھے دھم کر کے بیٹ پر اس کے بالکل پاس آڑا ترچھا لیٹ کر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں من گیا وہ جو اس کے لئے سنٹ سمجھ کر ہار سنگار کے بیٹھی تھی اس کو حیرت کا جھٹکا لگا آپ یہاں سیدھے ہو کر سو جائیں میں اٹھ جاتی ہوں یہاں سے اس نے ڈرتے ڈرتے اس کو مخاطب کر کے کہا اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی رات باقی ہے تم بیٹھی رہو اس نے درشتی کیسے کہا اٹھ کر اپنے بالوں میں ہاتھ فسا کر بیٹ گیا آپ تھکے ہیں سو جائے پلیز دل آویز نے اس کو بالوں میں ہاتھ فسا دے دیکھ کر پھر سے کہا میں تھکا ہوں تم تو نہیں تھکی نا اس نے دل آویز کے گال کو تھپ تھپا کر اس کا چہرہ ایک دم سے سوک پڑ گیا مہتشیم یا آپ کیا تم دوبارہ میرا نام مت لینا اور نہ کبھی مجھ سے ایسے ہمدردی جتانے کے کوشش کرنا نفرت ہے مجھے تم سے میں صرف رابل ملک سے پیار کرتا ہوں چودری مہتشیم بہت نفرت اور اکارت سے بول رہا تھا اور دل آویز کا دل تو وہی بن ہو گیا جب اس نے اپنی اس رابل ملک کا ذکر کیا تھا وہ پتہ نہیں اور کیا کیا بول رہا تھا لیکن وہ پتھر کی مورد بنی بس اس کی طرف دیکھ رہی تھی مہتشیم پتہ نہیں کس کی یاد کا سوگ منانا تھا اس کو سامنے بیٹھی سجی سوری دلہن نظر بھی نہیں آ رہی تھی اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا اس قیامت سے پہلے وہ ارمانوں اور خوابوں کی سید سجائے بیٹھی تھی لیکن آپ کی طبعیت مجھے چھیک نہیں لگ رہی آپ آرام کریں میں چینج کر کے آتی ہوں دل آویز نے حمد کر کے کھا اور اپنا روپٹہ اور لہنگا سمالتی بیٹس اترنے لگی کچھ نہیں ہوا مجھے میں روز ہی ایسے ہوتا ہوں چودری موتشب نے اس کے کلائی کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کو روک دیا آپ روز ڈرنک کرتے ہیں اس کے بہت قریب تھی جلدی سے گھبرا کر بولتے ہوئے اس کے زبان لوڑ کھڑا گئی تھی نہیں آج کی ہے وہ استعزائیاں سہزا کیوں آج کیوں حیرت تھی وہ سوال پر سوال کر رہی تھی کیونکہ آج تمہارے روپ میں میں نے اس کو اپنے آس پاس دیکھا ہے اس کمرے میں اس بیٹ پر مجھ پر اس کا حق ہے تم بہت مکہ چالا کر دھوکے باس لڑکی ہو دل کر رہے اس کمرے کو آخ لگا دو اور ساتھ تمہارے اس وجود کو اس نے پہلی بار دلاویز کے طرف کور سے دیکھا وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اس نے دلاویز کی کلائی کو بہت مضبوطی سے تبوچھ کا اس کو زور سے اپنی طرف کھینچا جس کے وجہ سے اس کے ہاتھ میں پہنیوی کانٹ کی سرخ چوڑیا ٹوٹ کر اس کی کلائی میں چک گئی تھی اور درد کی شدت سے اس کے منسس اسکاری نکل گئی مہتشم کیا ہوا میسس مہتشم تمہیں درد ہو رہا ہے بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے بار بار ٹھکرانے کا بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا لہ ہو گیا تمہارا شوق پڑا اس نے اس کے درد کو نظر انداز کرتے ہو کہا اور پھر ایک جھڑکے سے اس کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف دھکا دے کر کھڑا ہو گیا اور لوڑ کھڑا کر دو قدم پیچھے ہو گئی اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے تھے مجھے بھی ایسے ہی درد ہوتا ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پاتا مجھے بھی بہت عذیت ہوتی ہے اس نے بہت درد اور تکلیف سے کہا تلاویز نے ایک دم سے چونکا اس کی طرف دیکھا وہ بہت دکھی اور ویران سا لگ رہا تھا ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جس نے اس کو اتنا وحشی بنا دیا تھا اس کو دوسروں کا درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا مہتشم کیا ہوا ہے آپ کو واہستہ سے چلتی اس کے پاس آئی اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بہت پیار بھری لہجے میں پوچھا کچھ نہیں ہوا مجھے تم جاؤ یہاں سے اس نے اس کے ہاتھ کو زور سے جھٹا کر گر راتے ہوئے کہا اور بیٹ پر جا کر اندھے مو ڈھے گیا وہ پھر سے چلتی اس کے پاس آئے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اس سے مخاطبی کون تھی وہ چودری مہتشم نے اس کی طرف چولہ بار نظروں سے دیکھا اور اس کے بالوں کو دبوش لیا ادلاویز نے اپنے لبو سے ابرنے والی آواز کو اپنے اندر ہی تبا لیا اور جو کوئی بھی میں صرف اس کا ہوں میری قریب بھی آنے کی کوشش نہیں کرنا میں تمہیں بیوی کا درجہ کبھی بھی نہیں دوں گا تم صرف قابل نفرت ہو کی نہ آتی ہے مجھے تم سے تمہیں سامنے دیکھ کر میرے اندر آگ دہکنے لگتی ہے اور اگر زبردستی اپنا حق جمانے کی کوشش کی تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی بولو منظور ہے تمہیں جواب دوست نے دلاویس کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دے کر پوچھا وہ پر اثرار مخلوق اس کے دماغ پر حاوی ہو چکی تھی اور جو چاہ رہے تھی وہی الفاظ محتشم کے موسے نکل رہے تھے حالانکہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہا تھا وہ تو اسے اپنی بے قراری کے اپنی محبت کے قصے سنانا چاہتا تھا مگر ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتا ہے اگر آپ کے اندر لگی آگ ایسے بڑھ سکتی ہے تو میں تیار ہوں سب جھلنے کے لئے اجھا لے اپنی اندر بڑھک دی آگ کو مارے مجھے میں سب کچھ سہ ہوں گے آپ نکال لے اپنا سارا کپار اس نے درد کو ضبط کرتے کہا اور اس کو کھلی چھوٹ دے دی جوہدری محتشم نے بھی اس کی چھوٹ کا بھرپور فائدہ اٹھانا اور اسے اپنے بحشت کا نشانہ بنا کر وہ زیادہ تو نہیں لیکن چند پل کے لئے پرسکون ہو جانا چاہتا تھا ایسا وہ نہیں اس پر حاوی مخلوق چاہتی تھی لیکن دل آوے اس کی نرم دلی اس کے چہرے کی معصومیت اس کی آواز اس کی باتیں جوہدری محتشم کے دل کو چھو رہی تھی اس پر اثرار مخلوق کا بچھایا گیا چال ٹوٹ رہا تھا ایک لمحے کو پیار و محبت سے پیش آتا نہایت نرمی سے اپنی شدتیں لٹھاتا اور ایک ہی پل میں اسے عذیتناک درد دیتا اسے اپنی وحشت کا نشانہ بناتا دل آواز سمجھ نہیں پاری تھی کہ اس کی دوری شخصیت کو وہ پل میں تولا پل میں ماشا وہ سوٹ رکھا تھا دل آواز نے تاثب سے اس کو دیکھا اور پھر اپنے آپ کو اس کے آنسوں پھر سے بہنے لگے اس کا دل پہلی رات ہی دل ٹوٹ گیا تھا ابھی تو اس کی آنکھوں نے سپنے سجانے شروع کیے تھے ابھی تو اس کے دل نے اس کے نام سے دھرکنا شروع کیا تھا لیکن سب وہ خود کو گھسیٹ کر باثروم تک گئی وہاں اس نے خود کے لہنگے سے آزاد کیا اور سمپل سا سوٹ پہن کر بہار آئی اور بیٹ کی دوسری طرف آکا لٹ گئی اس کے ہاتھوں پر چوریوں سے لگنے والے زخم میں اب بھی درد ہو رہا تھا اور درد تو اب اس کے دل میں بھی ہو رہا تھا جس کو برداشت کرنا شاید اب اس کا مقدر بن چکا تھا صبح فجر کی ازان کہ کچھ بعد اس کی آنکھ کھولی تھی وہ دلاویز کو اپنے اتنے قریب سوئے دیکھ کر ٹھٹا گیا گصے سے اس کے ماتے پر بل پڑ گیا اس کی رگیت تن گئی اس کو رات کو کیا ہوا تھا وہ سب یاد آنے لگیا اسے خود پر گصہ تھا وہ اپنی محبت اپنی دلاویز کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا مگر کیا کرتا اس کا خود پر اختیان نہیں تھا کسی نے اسے دلاویز سے دور رکھنے کی بہت کوشش کی تھی اس کے قریب رہنا چاہتا تھا اس سے پیار سے پیش آنا چاہتا تھا مگر جب اس نے اپنے دماغ کے سننے کی بجائے دل کی سنی تو نچانے کیسے اس کے ہر عمل میں وحشاتے بھر گئے اس نے ایک جھچکے سے اپنے اوپر سے کمبل اتارا اور بیٹ سوٹ گیا دلاویز ہلکا سا قسمس آئی اور فکرورت بدل کر سو گئی چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا جھونکا بھی کم تھا اس سوٹوں میں گم پہلے کی طرح اب بھی نہ جانے کتنی دیر ایسے کھڑ رہتا اگر دلاویز اس کو مخاطب نہ کر دی تو میں نے نماز پڑھنی ہے پلیز بتا دے جائے نماز کہاں اس نے چاؤں کر پیچھے کھڑی دلاویز کو دیکھا جو کہ نورمل بیہیو کر رہی تھی اس کو پتہ بھی نہیں لگا وہ کب اٹھ کر وضو کر کے آئی اور کب اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی ادھر وارڈروپ میں دیکھو اس نے سنجید کے سکھا اور کھڑکی بند کر کے وہاں سے ہٹ گیا اس کا سامنا کیسے کرتا جو بھی رات اس نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ نظریں چورا رہا تھا جی ٹھیک ہے اس نے بھی آہستہ سکھا اور پیچھے مل گئی لیکن وہ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی باتھروم میں جا چکا تھا آج ان کا ولیمہ تھا ولیمہ کی دو تقاریب رکھی گئی تھی ایک گاؤں میں اور دوسری شہر میں گاؤں میں ولیمہ کی تقریب دن میں تھی اور اس میں گاؤں کے لوگوں کو مدو کیا گیا تھا اور دوسری تقریب رات کو تھی اس میں بھی وڈیرو سرداروں جاگرداروں اور شہر کے بڑے بڑے وزنسمن لوگوں کو مدو کیا گیا تھا چودری موتشم نے اپنے کسی دوست کو نہیں بلائیا تھا دل آویز نماز پڑھ کر فارق ہوئی تو دوبارہ بیٹھ پر آ کر بیٹھ گئی سردی بھی بہت تھی اور اس کو اپنے پاپا ماما اور رانی کی یاد بھی بہت آ رہی تھی اور جو کچھ رات کو ہوا یاد کر کے تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی اس نے جلدی سے ہاتھ کے پوچھتے سے اپنے آسوں صاف کیے جو اندر آتی آپ گینی سے نہیں چھپ سکے دل آویز رو کیوں رہی ہو انہوں نے اس کے پاس بیٹھتے بہت پیاس سے پوچھا اس کا چہرہ اپنی طرف کیا ارے آپ بھی کچھ بھی نہیں ہوا مجھے بس پاپا اور ماما کی یاد آ رہی تھی اس نے روتی آنکھوں کے سانت مسکراتے پہ کہا ادھر دیکھو میں یہ طرف آپ گینی نے اس کا روک اپنی طرف کیا تو ہم کچھ چھپا رہی ہوں مجھ سے انہوں نے سوالی نظروں سے دل آویز کو دیکھا وہ چہرہ جھکا گئی نہیں آپ بھی میں کچھ بھی نہیں چھپا رہی آپ کو ایسے ہی وہم ہو رہا ہے وہ اپنے لہجے کو بڑا ہشاش پشاش بنا کر بولی لیکن ایسا کرتے اس کے اندر بہت توڑ فوڑ ہو رہی تھی دل آویز موتشم گسے کا تھوڑا تیز ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے اس کو سمجھنے کے کوشش کرنا پلیز اس کے حالت ابھی ٹھیک نہیں اسے غلط نہ سمجھنا انہوں نے افسر دکی سے کہا جو ٹھیک ہے اس نے بھی فرما برداری سے کہا آپ گینی نے اس کے طرف دیکھا پر وہ کہیں اور ہی دیکھ رہی تھی میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں تم دیار ہو جاؤ تب تک موتشم بھی آ جائے گا پھر تم لوگوں کا ناشتہ میں اوپر ہی بچھوا دوں گی آپ گینی نے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کر وارڈروپ میں سے لائٹ پنک کلر کا سمپل سا سوٹ نکال کر اس کے لئے لے آئی تم یہ پہن کا تیار ہو جاؤ وہ بھی اس سے کپڑے لے کر خامش اس سے باتروم میں گھس گئی دل آویز کے چپ سے آپ گینی کو عجیب سمحسوس ہو رہا تھا وہ ایسے ہی سوچتی بہاہ نکل گئی دل آویز جب چینج کر کے باتروم سے باہر آئی تو چودوی موتشم کمرے میں آ چکا تھا جھٹک کر رکھئی کیونکہ اس کا ڈوپٹہ بیٹ پر ہی پڑا تھا اور وہ ننگے سر تھی اس کو بہت عجیب لگا لیکن پھر بھی اس کو آنا ہی تھا وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا ڈوپٹہ اٹھانے لگی تو موتشم نے اس کے ڈوپٹے کا کونہ پکڑ لیا اس کی حرکت دیکھا ششتہ رہ گئی اور پھر سوالی نزوس اس کی طرف دیکھنے لگی تمہارے لئے اتنا ہی بہت ہے کہ تم میرے نام کے ساتھ جل کر میری اس حویلی میں اور میرے بیٹ روم تک پہنچی ہو لیکن میرے بیٹ پر سونے کی میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا سمجھی تم اس نے بہت ہی کرکتے لہجے میں کہا اور ڈوپٹہ اس کی طرف چھال دیا اس کی آنکھوں کے رنگ بتلا ہوا تھا دلاویز نے چونک کا اس کی جانب دیکھا آپ شاید بھول رہے ہیں یہ اب میرا بھی کمرہ ہے اور ویسے بھی مجھے بیٹ پر آپ ہی لے کر گئے تھے اثار اختیارات بھی سونپ دیئے تھے اتنی جلدی بھول گئے اس نے رات والا منظر یاد کر کے چھچک کر کہا چودری موتشم نے گسے لی نگاہ اس پر ڈالی اور بات روم میں گھس گیا دلاویز حیران سی اس کی الفاظ پر گور کر رہی تھی اور نہ جانے کتنی دیر اور وہاں پر کھڑی رہتی اگر موتشم کی کزنز اندر نہ آتی تو اس نے جلدی سے خود کو نارمل کیا اور بیٹ پر بیٹھ کے وہ لوگ اس سے باتیں کر رہی تھی لیکن وہ بس ہوں ہاں کر کے جواب دے رہی تھی وہ بگر تیار ہوئے ہی بیٹھی تھی لیکن پنک کلر اس کی گوری رنگت پر بہت زیادہ سوٹ کر رہا تھا کچھ دیر کے بعد آپ کی نے رانی کے ساتھ ناشتہ والی ٹرولی لے کر آ گئی اور اس کو ناشتہ کرنے کو کہا کیونکہ چودری موتشم نے کہا تھا وہ ناشتہ نہیں کرے گا مجبورا اس کو اکیلے ہی ناشتہ کرنا پڑا ناشتے کے بعد آپ کی نے اس کو آرام کرنے کا کہہ کر باہر چلی گئی ایک بار پھر سے وہ اس بڑے سے کمرے میں اکیلی رہ گئی اس نے کمرہ لوگ کیا اور بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کر اس کے روئے کے بارے میں سوچنے لگی اس نے اپنی گرم شال اولڈی اور صبح صبح ہی حویلی سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑا اس راتھ ٹھک سے نہ سونے کی وجہ سے اپنا جسم کافی بھاری محسوس ہو رہا تھا لیکن اس نے چلنا تھا اس کی منزل شاید یہاں نہیں تھی بہت دور تھی اس بڑے کے دیئے ہوئے نقشے کی طرف چل رہا تھا آہستہ آہستہ پریندے اپنی گھنسلوں کو الویدہ کہہ رہے تھے اور بہت تیز چل رہا تھا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا بڑی لمبی مسافت کے بعد اسے آمل کی جھوپڑی نظر آ ہی گئی چلتا ہوں جھوپڑی کے پاس گیا وہ آمل جھوپڑی میں بیٹھ گئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے وہ سلام کر کے وہیں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد انہوں نے قرآن مجید اوپر کہی رکھ دیا اس کے طرف متوجہ ہو گئے اس نے اپنا مسئلہ انہیں بتایا انہوں نے بڑے قور سے اس کے بات سنیئے اس کے خاموش ہوتے ہیں انہوں نے بولنا شروع کیا بیٹھا جو کچھ تم نے بتایا اسے معلوم ہوتا کہ کوئی غیر مرئی اور طاقتور مخلوق ہے اس سے لڑنا اور ٹکرانا اتنا آسان نہیں ہے وہ بہت چھاتی اور بہت طاقتور ہے اور یہ سب کسی مقصد کو پانے کے لیے کر رہی ہے تم اگر اس سے لڑنا چھاتے ہو تو یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا تمہیں اپنی زندگی ہتیلی پر رکھ کر لڑنا پڑے گا یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے جو تم لڑنا چھا رہے ہو اس جنگ میں ہارنے کی نتیجے میں تم اپنی زندگی میں ہار سکتے ہو تم اسے ماننا چاہتے ہو تمہیں ماننا چاہتی ہے تم اسے ختم کر کے اپنی منزل پاسکتے ہو جبکہ وہ تمہیں ختم کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہے تمہاری موت اس کی جیت ہے جبکہ اس کی موت تمہاری جیت اس کھیل میں کسی کو تو ہارنا ہوگا کسی کو تو اپنی زندگی کو آنی ہوگی وہ بھی کبھی نہیں ہاری اور تم بھی کبھی نہیں ہارے اس لئے جنگ دونوں طرف سے برابر ہے لیکن مجھے تمہارا مستقبل تاریخ نظر آ رہے ہیں مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا بابا میں کسی بھی طرح اسے ختم کرنا چاہتا ہوں نگاہوں والوں کی زندگی سے کالا سایہ ہمیشہ کے لئے دور کرنا چاہتا ہوں میں جس کام کے لئے بھیجا گیا ہوں اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں بابا آپ مجھے اس سے ٹکرانے کا کوئی طریقہ بتائیں عامل بابا نے اس کے مستحقیم اور مضبوط ارادے کے سامنے ہار کر اسے اس مخلوق کے بارے بتایا وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اس لئے اس سے لڑنے کے لئے تمہیں تین دن کا چلنا کرنا ہو پڑے گا اور اس چلے تم کسی ایسی جگہ کرو گے جہاں انسان تو دور کسی جانور تک کی آواز نہ ہو چلے میں تمہیں کچھ ورد کرنے ہوگے اور ان تین دنوں میں کبھی چلے سے باہر مت نکلنا باہر نکلنے کی صورت میں تم سب کچھ کما سکتے ہو تمہیں اس چلے سے باہر نکلنے کے لئے ہر طرح کی حربیں استعمال کر جائیں گے تم ان کی کسی بھی چال میں نہیں آوگے اور چلہ مکمل کر کے تمہیں ایک تلوار ملے گی جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے میں مدد بہت کرے گی وہ تلوار لے کر تم سب سے اونچی پہاڑی پہ جاؤ گے جس پہاڑی کا اس عجیب لڑکی نے تم سے ذکر کیا تھا وہاں ہی کہیں اس کا ٹھکانہ ہوگا جلہ مکمل ہوتے ہی تم اس سے مقابلے کے مقابل ہو جاؤ گے اور جو تلوار تمہیں ملے گی وہ کوئی عام تلوار نہیں ہوگی بلکہ دل اسماتی تلوار ہوگی پہاڑی پر پہنچ کر جس طرف تلوار کی روشنی جائے گی اسی طرف کو اس کا ٹھکانہ ہوگا اس موت کے کھیل کو ختم کرنے کے لئے اسے ہمیشہ کے لئے ختم کرنا ہوگا بیٹا جیسے ہی تم تلوار اس کے سینے کے آر پار کرو گے اور جل کر بھسم ہو جائے گی اور کاؤں والوں کے سرے سے موت کا سایہ اتھا جائے گا جس نے ایک انسان کے جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کے جان بچائی ولی میں پر وہ بارہ سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی اس سے گولڈن اور میرون کلڑ کے کامبنیشن کا شرارہ پہنا ہوا تھا ڈیٹیشن کے ماہر ہاتھوں نے اس کو افسرہ بنا دیا تھا وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی اس کے گھر والے بھی آ چکے تھے وہ حارون رانہ اور فرہاں بگم سے ملی تو اس کی آنکھیں چھلک پڑی لیکن پھر وہ جلد ہی چپ بھی کر گئے وہ جس کے لئے تیار ہوئی تھی وہ تو مہمانوں میں بیزی تھا اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا ولی میں کے بعد رسمہ کی مطابق وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنی میکہ آ گئی آتے ہوئے چودری صاحب اس سے ملے تو انہوں نے اس کو کہا تھا کہ وہ جلدہ آ چاہے واپس اب اس کے بغیر حویلی کھالی کھالی سی لگنے لگی گی اور اس نے بھی ازبات میں سرلا دیا تھا آفگین اپی شازی ملالا اور باقی صاحب بھی اس سے ملے تھے لیکن چودری محتشیم اس کے والدین سے مل کر قائب ہو گیا تھا اداس دل کے ساتھ وہاں سے آئی تھی اس کو رہ رہ کر اپنے آپ پر اور اپنی سوچ پر گسا رہا تھا کہ وہ کیوں سوچ رہی تھی اس بے حص اور مغرور انسان کے بارے میں جس کو کسی دوسرے انسان کی فیلنگز کا احساس تک نہیں تھا رات دیر تک وہ حارون رانہ فرہا وکم سے باتیں کرتی رہی اور پھر ماں کی گود میں سر رکھ کر سو گئے ماں کی گود میں جو سکون سے نین آتی ہے شاید وہی سی نین مخمل کے بستر پر بھی نہ آتی انہوں نے پیار سے اس کو بیٹھ پسیدہ کر کے لیٹا اور اس پر کمبل ڈال کر اپنے کمرے میں چلے گئی اس آمل بابا سے اجازت لے کر اس نے اپنا سفر شمال کی جانب شروع کر دیا اور چلنا شروع ہو چکا تھا اور اب تقریبا شام ہو چکی تھی پہاڑی علاقہ بلکل ختم ہو چکا تھا اور بیدل چل رہا تھا سہرائی علاقہ شروع ہو چکا تھا اور اسے یہی سہرہ بہتر لگا چلنا کے لیے کیونکہ یہاں کوئی انسان تو کیا کسی جانور کی آواز تک نہ تھی اس نے وہی ساکھ کھینچا اور اس آمل بابا کا بتائے ہوا عمل شروع کر دیا یہ عمل اسے رات کے وقت ہی کرنا تھا اور اب رات کے بارہ بج رہے تھے ہر طرف اٹھا اندھیرہ اور خاموشی تھی آج اس کے چلے کا پہلا دن تھا دو گھنٹے یوں ہی آرام سے گزر گئے پھر اچانک بارش شروع ہو گئی ہر قطرے میں ایک پرسرار آدمی نمدار ہوتا گیا بند کروئے سب وہ خافناک آدمی جو قطرے کی شکل میں نیچے گر رہے تھے انہوں نے کہا وہ ان کی بات نہیں سننا چاہتا تھا اس نے اپنے آنکھیں بند کر دی اور اپنا ورد جاری رکھا اور جب تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی تو کچھ بھی نہیں تھا اور پھر اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور بابا کا بتائے ہوا ورد ساری رات جاری رکھا اور یہ رات گزر گئی اس نے اس کے بعد کوئی قیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا اس نے دوسری رات بھی بلکل ویسے ورد شروع کر دیا ابھی اسے عمل شروع کیے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ آسمان فٹا اور اس میں سے ایک ہاتھی نمدار ہوا اس کا سر آسمان کو چھو رہا تھا جبکہ پیر زمین پر تھے اس کی آنکھیں بہت بڑی تھی جن سے شولے نکل رہے تھے دانت زمین کے اندر گڑے ہوئے تھے پھر اس نے دیکھا ایک آدمی اس ہاتھی کو کچھا کھا گیا منٹوں میں اس آدمی کا اس ہاتھی کا سارا خون گوشت اتا چکا تھا پھر اس نے ایک بوڑی عورت کو اپنے کاندھوں سے اتارا اور اس کا خون پینے لگا اس کی بردار سے تو یہ سب باہر ہوتا جا تھا اتنی سردی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے اس نے دھرکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر دی اور جب کچھ دیسے کن پات آنکھیں کھولی تو سب کچھ گائب تھا کوئی آدمی کوئی ہاتھی نہیں تھا اچانا خون کے بارش شروع ہو گئی اور آس پاس ہر طرف خون بہنے لگا لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ حسار کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہو رہا تھا پھر اس نے دیکھا کوئی کالے رنگ کا جن اس کی ماں کو لیے حسار کے باہر کھڑا تھا اس کے ہاتھوں میں ایک تلوار تھی اس کی ماں چلا رہی تھی جبکہ وہ زبردست سے اس کی ماں کو زبا کرنے والا تھا غصے سے کھول رہا تھا اس نے ایک ورد پڑھ کر اس پہ فونک ماری اور وہ جن ایک پل میں بس مہ گیا خدا خدا کر کے دوسری رات بھی اپنے اقتطام کو پہنچی تیسری اور آخری رات وہ ایک بار پھر اپنے مقصود حسار میں بیٹھ کر ورد شروع کرنے لگا کچھ دیر گزری تھی کہ اسے رابل ملک اپنے قریب آتی دکھائی دی وہ اس کے پاس آ کر اسے حسار سے باہر بلاری تھی وہ باہریں کھول کر کھڑی تھی وہ جانتا تھا اور رابل نہیں وہی چڑیل ہے اس لئے اس نے اپنا ورد جاری رکھا وہ گائب ہو چکی تھی اس کے گائب بنے کے بعد اسے چودری صاحب آتے دکھائی دی اس نے چودری صاحب کو بڑے حیران ہو کر دیکھا انہوں نے آتی ہی بتایا تمہاری بیوی فوت ہو چکی ہے میں تمہیں لینے آئے ہوں پتر وہ یہ سن کر بہت گھبرا گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اس نے ایک پل سوچا اور پھر چودری صاحب کے ساتھ چلنے کے لئے حسار سے باہر جانے کے لئے اٹھا ابھی وہ اٹھائی تھا کہ اس کی نظر چودری صاحب کے پاؤں پر پڑی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چودری صاحب کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے ایک پل میں سازش سمجھ گیا اور حسارم بیٹھ کا اس نے اپنا ورد جاری کر دیا چودری صاحب جو ایک جن تھا اس کی شکل بدلنے لگی وہ اب اپنی اصلی روپ میں آ چکا تھا اب وہاں چودری کی جگہ ایک خوفناک بھیانک قسم کا جن کھڑا تھا گسے سے اسے گھور رہا تھا اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہ چلہ ختم کرو ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور ایسی بھیانک موت ماروں گا کہ یاد رکھو گے اس نے جن کی بات نہیں سنی اور اپنا عمل چاری رکھا اس جن کو اچانک گسہ آیا وہ ایک بڑی تلوار لیے اس کے طرح بڑھنے لگا اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور موت کا انتظار کرنے لگا مگر چب اسے کچھ نہیں ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دی وہاں کچھ بھی نہیں تھا پھر اس نے سامنے دیکھا بہت ہی خوفصد لڑکی کھڑی تھی وہ اسے ملنے کے لیے بلا رہی تھی مگر وہ نہیں گیا پھر اس کی شکل بدلنے لے گیا اور اب وہاں اس خوفصد لڑکی کے جگہ ایک بد روح کھڑی تھی جو اسے دھمکیاں دے رہی تھی مگر اس پہ کسی دھمکی کا حصہ نہیں ہوا ثابت قدم رہ کر اپنا عمل دہراتا رہا اس رات اسے بہت ڈرائے گیا بہت کوششیں کی گئی اسے حصار سے باہر نکالنے کے لیے مگر وہ ٹسیمس نہ ہوا اللہ اکبر ازان کے خوفصد آواز اس کے کانوں میں پڑھی اور سورج کی ہلکی ہلکی گرنے زمین پر پڑھنے لگی اس خوفناک رات سے وہ پیچھا چھڑا چکا تھا اور ایک خوفصد صبح اس کے انتظار میں تھی سامنے کا منظر نہایت خوفصد تھا اسے وہ تلوار نظر آ ہی گئی جو اسے کامیابی کے طور پر دیکھئی تھی حصار ختم ہو چکا تھا وہ کچھ آخری عمل کر کے حصار سے باہر نکلا اور تلوار اٹھا کر مگریب کے طرف چلنے لگا ابھی وہ آدھے راستے پر ہی چلا تھا کہ اسے دو بڑھے نظر آئے انہوں نے بتایا کہ ہم مسافر ہیں اور ہم مدد کی ضرورت ہے ہمارا ہاتھ پکڑ کر چلنے میں ہماری مدد کرو اسے ان دونوں بڑھوں پہ ترس آیا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھائی تھا کہ اس کے کانوں میں آمل بابا کی آواز گنجی یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے بیٹا اس نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھیچ لیا اور ان کی مدد سے انکار کر دیا اس کے انکار کی دیری تھی کہ وہ بڑھے خوفناک بد روحوں میں تبدیل ہو چکے تھے ان دونوں کے دانت زمین کو چھو رہے تھے یہ منظر اس کا دل دہلانے کے لئے کافی تھا مگر جلدی سنبھل گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی اس سنہری تلوار سے ان دونوں پہ وار کیا اور اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے ایک ہی وار سے وہ دونوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تلوار میں بہت زیادہ طاقت تھی آمل بابا نے بتایا تھا کہ وہ بینہ تلوار کے کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا اور چلتا رہا کافی دور تک اور آخر کار اس پہاڑی تک پہنچے گیا جس کا آمل بابا نے بتایا تھا اب اس سے چڑیر کا ٹھکانا دھوننا تھا اس نے تلوار کو سیدھا کیا اور اس کی روشنی کے سمدر چیک کرنے لگا اچانک تلوار کی روشنی بائے جانی فیر گئی وہ بھی اسی طرف مر گیا تو اسے سامنے ایک بہت بڑی گہری کھائی دکھائی دی اس نے نیچے جھانک کر دیکھا وہاں گھو بندیرہ تھا اس کے اندر خوف کی ایک لہر پیدا ہوئی اتنی گہری کھائی میں وہ کیسے کود سکتا تھا مگر تلوار کے مطابق اسے نیچے کودنا تھا اس نے اللہ کا نام لے کا اس گہری کھائی میں چھلانگ لکا دی وہ کھائی میں گرتا جارہا تھا نہ جانے کتنی منٹ بعد اس کے قدم زمین کو چھو رہے تھے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رکھا سامنے روشنی روشنی تھی سامنے ایک بہت گھنا جنگل تھا وہ حیران ہوا کہ وہ تو ایک گہری کھائی میں کودہ تھا جو ہزاروں فٹ زمین کے اندر تھی اٹھا اور آگے چانے کے لئے اپنے قدم آگے بڑھانے لگا کہ اسے ایک آواز آئی خبردار ایک قدم آگے مت بڑھانا شاید تم بھول چکے ہو یہ ہمارا علاقہ ہے اور ہمارے علاقے میں سے تم زندہ نہیں لوٹ سکتے تم جس کام کے لئے یہاں آئے ہو وہ تم کبھی مکمل نہیں کر سکتے چلے جاؤ یہاں سے ورنہ ہم تمہارا نامنے شان مٹا دیں گے اس نے ادائے بائے دیکھا تو کوئی نہیں تھا اچانک اس کے بلکل سامنے دو زہریلے موٹے ناغ آن کھڑے ہوئے ان کے موہ سے خطرناک چھولے نکر رہے تھے وہ چھولے جن پتھروں اور درختوں پر پڑھتے تھے وہ ایک پل میں ہی بھسم ہوتے جارے تھے چلے جاؤ نوجوان ہمارا کہنا مان لو وہ دونوں خطرناک ناغ اسے واپس جانے کا کہہ رہے تھے یہاں سے آگے ہماری مالکین جنزادی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور اس علاقے میں صرف اسی کی حکومت ہے وہ ایران کھڑا ان دونوں سامپوں کو انسانی زبان میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا پھر اسے خیال آئے یہ بھی جنات ہوں گے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے کھڑے تھے اس نے اپنے اندر حمد پیدا کر کے ان ناغوں کو جواب دیا دیکھو تم جو کوئی بھی ہو مجھ جانے دو میں یہاں اپنے کام سے آیا ہوں اور وہ مکمل کے بینا یہاں سے ہر کس نہیں جاؤں گا اس کا مطلب تم ایسے نہیں مانوں گے آدمزاد ان دونوں نے اپنے مو سے خطرناک شولے نکال جو اس کے طرف بڑھ رہے تھے مگر وہ شولے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں گائب ہو گئے شولوں کو گائب ہوتے دیکھ کر جہاں وہ حیران تھا وہی وہ دونوں ناغ بھی حیرانی سے اپنا وار کھالی جاتا دیکھ رہے تھے اس کا وار کھالی جاتا دیکھ اسے کچھ حوصلہ ملا اور اس نے اپنی سنیری تلوار سے آگے بڑھ کر دونوں پر وار کی اس کے وار کرتے ہی وہ دونوں ناغ ایک دھماکے کے ساتھ گائب ہو گئے پھر آگے قدم رکھتے اچانک پتھروں کی بارش شروع ہو گئی پتھر اتنے زور سے برس رہے تھے کہ وہ تھوڑا زکمی ہو گیا پھر اسے خیال آیا اور وہ تلوار ہاتھ میں لے کر اسے ہوا میں چھلانے لگا جب پتھروں کو لگی تو پتھر ایک دم برسنا بن ہو گئے وہ جنگل بہت دور دور تک فیلہ ہوا تھا وہاں بہت لمبے درخت تھے اور ہر درخت کی چار آنکھیں تھیں اور شاکھوں کی جگہ سامپ لٹک رہے تھے آہستہ آہستہ احتیاط سے اس جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک درخت نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے اپنی شاکھوں سے اس طرح لٹکا دیا کہ اس کے ہڈیاں بھی چٹک اٹھی اسے موت یقینی طور پر نظر آ رہی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے اسے جگہ جگہ سے وہ زہریلے سامپ رس رہے تھے اور اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس نے ان درختوں سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی جیسے ہی وہ ایدھہ دھر ہلا اس کے تلوار ایک شاکھ سے ٹکرا گئی شاکھ سے ٹکرا دی اس درخت نے دور فینک دیا اور خود درخت گر گیا اسے تلوار کی کرامات پر بہت حیرانی ہو گئے اس نے تلوار ہاتھوں میں لے کر زور زور سے چلانا شروع کر دیا سارے درخت ایک پل میں کٹ کر گر گئے اس نے تلوار درمیان میں ڈالی اور آگے بڑھ گیا وہ تھک چکا تھا جیسے میلو کا سفر طے کر کے آئے ہو اس کا جسمت حکن سے چور چور ہو رہا تھا ایک بڑے درخت کے نیچے وہ بیٹھ گیا اسے کچھ خبر نہیں کب اس کی آنکھ لگی نجانے کتنی دیروں سوتا رہا شور کی آواز اس کی آنکھ کھل گئی چونک کر اٹھ کھڑا اس کے چاروں اطراب بھیانک صورت والی بدروحے کھوم رہی تھی اسے اٹھتا دیکھ کر وہ آگے بڑھی اس نے اپنی تلوار سمالی ایک ایک وار سے سب کو ختم کر دیا ایک بار پھر سے اس نے اپنا صفحہ شروع کیا اب وہ خود کو کافی تازہ دب محسوس کر رہا تھا چلتے اس نے سامنے ایک تاریخ کار کو دیکھا اور اللہ کا نام لے کر اس کار میں داخل ہو گیا اس نے ابھی پہلا قدمی رکھا تھا کہ اندر سے آواز آئے خوش آمدید چہدری محتشم صاحب میں تمہیں اپنے علاقے میں خوش آمدید کہتی ہوں تم باقی بہادر ہو اکیلی میرے علاقے میں چلے آئے انجام کے بارے میں بھی نہیں سوچا کہ یہاں سے زندہ بھی جاؤ گی یا نہیں میرے انجام کی تو فکر مت کر تو یہ سوچ تیرا انجام کیا ہوگا دیکھ لے میں تیرے تمام شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے تیرے ہی علاقے میں گھسایا ہوں بہت جلد میری ہاتھ تیری کردن تک پہنچ جائیں گے خوش ہوئی نوجوان تمہاری بات سن کر چلو کسی میں تو اتنی حمد پیدا ہوئی کہ وہ مجھ جیسی چھڑیل ایک جن ذاتی سے ٹکر لے سکے میں 99 خون کا چکی ہوں اور آج چودوی کی رات ہے آخری خون میں تمہارا کروں گی فجیت میری ہوگی چلا کر بولی میں آ رہا ہوں تیرے ہی علاقے میں تجھے ختم کرنے یہ کہہ کر اس اندھیری گار کے اندر چلا گیا اسے اس گار میں اپنا ہی سایا کسی بھوٹ سے کم نہیں لگ رہا تھا اچانک اس کے نظر اس طرف پڑی جہاں روشنی کم تھی وہاں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی ہے وہ اس طرف چلنے لگا یہ کوئی سفید سی چیز تھی جیسے کوئی مردہ لاش کفن سمیت ہی کھڑی ہو اچانک اس کے بائیں طرف سے آہٹ محسوس اس نے گردن مور کر دیکھا تو ایک سفید بلی تھی جو اسے ہی کھوڑ رہی تھی اچانک بلی بھاگ گئی فرس نے اس طرف دیکھا جہاں سے سفید لاش نظر آئی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا اچانک ایک ہوا کا جھونکہ اس کے قریب سے گزرا واپس چلے جاؤ جھوکے میں سنسناتے الفاظ واضح تھے پھر اس نے آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اس نے دیکھار طرف کٹی فٹی لاشے پڑی ہوئی تھی ایک بڑا قریب بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھوں میں کھنجر تھا اس نے اس کھنجر سے اپنی گردن پر وار کر دیا سر علیدہ ہو گیا اس نے بھاگ کر اپنے قدم آگے بڑھائے آگے اسے راستہ دکھائے دیا دیس دیس قدم آٹھاتا ہوا اس کار سے باہر نکل گیا سامنے ایک جنگل تھا اس میں کئی بھیانک چڑے لی تھی وہ انہیں مکمل طور پر نظر انداز کے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا سامنے ایک تخت بناوا تھا اس تخت پر وہی چڑے لسی خوصلت لڑکی کے روپ میں بیٹھے ہوئی تھی مگر یہاں اس کے نوکلے دانت ساپ باہر نظر آ رہے تھے اور اس کے سر پر پتھروں سے بنی ایک تاج رکھی ہوئی تھی اسے دیکھ کر اس جڑیل کے چھرے پر ایک تلک مسکرہ ہٹ آئی محتشم صاحب تم نے بہت بڑے دعوے کیے تھے اب میں دیکھتی ہوں تم یہاں سے کیسے زندہ واپس جاتے ہو میں تمہیں ایسی موت ماروں گی کہ پھر کوئی مجھ سے ٹکرانی کی حمد نہیں کرے گا ہم نے تمہارے جنگ کا میدان بھی تیار کر رکھا ہے اور تمہارے ساتھ مقابلہ ہم خود کریں گے یہ کہہ کر وہ تخت سے کھڑی ہو گئی پھر کچھ بد روحے اسے ایک کھلے میدان میں لے گئے اس میدان میں ایک گول دائرہ تھا جس کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی وہ کوت کر اس دائرے کے اندر داخل ہو گئے وہ چڑیل بھی کوت کر اس دائرے کے اندر آ گئے اس کے ہاتھوں میں ایک تیز تلوار تھی جبکہ راویل نے بھی اپنی تلوار سنبھالی بہت بڑی گلتی کی تم نے جہدری محتشم صاحب جو میرے مقابلے میں آئے ہو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمہاری روح بھی کام چاہیں گی یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کا کیا حشر کرتا ہے وہ گسے سے دھارتا وہ حملہ آور ہوا دونوں میں خون ریز لڑائی شروع ہو گئی وہ ایک ماہر تلوار باس کی طرح آکے بر برکا اس پر وار کر رہی تھی اور محتشم بھی اس کے ہر وار کا اچھے سے جواب دے رہا تھا باہر بیٹھی خوفناک چہروں والی بدروحے تالیہ بچا بچا کا اس چوڑیل کو داد دے رہی تھی نہ صرف چوڑیل کے وار کو روک رہا تھا بلکہ اس پر حملہ بھی کر رہا تھا اپنے اندر موجود فردی اور قابلیت کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا لڑتے ہو اچانک اس کے کانوں میں آمل بابا کی آواز گنجی شاباش بیٹا حمد متحانہ چار طرف بدروحے تھی جو اس کے ہارنے کے منتظر تھی اس چوڑیل نے ایک زوردار وار اس کے کردن کے طرف کیا جبکہ اس نے اپنی سنیری تلوار سے اس کے وار کو روک دیا اور وار روکنے کی کوشش میں وہ دونوں زور سے ایک دوسرے سے ٹکرا اور گر پڑے وہ چوڑیل اپنے وجود کو سمالتی کھڑی ہوئی جبکہ وہ بھی اپنے تلوار کے سارے سے کھڑا ہو گیا وہ دونوں کھلاری اب تھک چکے تھے اور ایک دوسرے کو کھڑ رہے تھے یہ اس کی زندگی کا سب سے عجیب اور کٹھن کیس تھا اس سے اپنی منزل پانے کے لئے چوڑیل کا خون کرنا تھا تب ہی وہ کامیاب بھی حاصل کر سکتا تھا ہانی کے صورت میں اپنی زندگی بھی ہار سکتا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے معصوم گاؤں والوں کے چہرے کھوم رہے تھے جو برسوں سے اس ظالم کے ظلم کا شکار تھے اب وہ ایک آخری وار کرنا چاہتا تھا چوڑیل کی سینے پہ اور ہمیشہ کلے اس کا وجود ختم کرنا چاہتا تھا چوہدری محتشیم نے جو چلہ کاٹا تھا اس کی وجہ سے اس پہ شیطانی عملیات بے اثر تھے اور چوڑیل اسے اب صرف تلوار سے ہی مار سکتی تھی وہ زور زور سے سانس لیتی ہوئے اپنے شکار کو دیکھ رہی تھی زندگی میں پہلی بار کسی نے اس سے ٹکر لینے کی کوشش کی اور وہ یہ جنگ ہر حال میں جیتنا چاہتی تھی ناکامی کی صورت میں وہ ہمیشہ کلے ختم بھی ہو سکتی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے محبوب جن کے تصویر کھوم گئی جس اس ظالم شکاری نے بے وجہ ختم کر دیا تھا اور دو محبت کرنے والوں کو ہمیشہ کلے الگ کر دیا تھا وہ ان گاؤں والوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی جن کی وجہ سے اس نے اپنی محبت کھو دی تھی اسے ایک بار اور کرنا تھا اس کے کردن پر بس پھر اسے اور اس کے محبوب جن کو کامیابی مل سکتی تھی گسے سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھی اور وہ بھی اپنی تلوار درست کرتے ہوئے آگے بڑا سب کی نگاہیں دونوں پر تھی تالی اور شور کے آواز آنا بن ہو چکی تھی سب ساکت بیٹھے ان دونوں کی لاریوں کو موت کی بازی لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے وہ دونوں شکاری بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے دونوں نے ایک ہی وقت میں اپنی تلوار اوپر گی اور آنکھیں بند کر کے تیزی سے ایک دوسرے پر وار کر دیا اور اگلے ہی لمحے دونوں کا وار ٹھیک ٹھاک نشانے پر لگا چوڑیل آگ میں جھلس رہی تھی اور وہ خون سے لال زمین پر پڑا تھا اس نے مرنے سے پہلے اس چوڑیل کو دیکھا وہ بھی بھسم ہوتے ہوئے اپنی آخری سانس سے لے رہی تھی اس کے چہرے پر مسکرہات آئی وہ یہ بازی جیت چکا تھا چوڑیل کو ختم کر چکا تھا اس نے گاہ والوں کی زندگی بچالی تھی اور جس کام کے لئے بھیٹا گیا تھا اس میں ناکام نہیں ہوا تھا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ جیت گیا تھا پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرہ چھانے لگا اور وہ اپنی آخری سانس سے لے کا اس دنیا کو الویدہ کہہ چکا تھا اس نے شولوں میں جلتے ہوئے درد کی شدید لہر کے ساتھ اپنے سامنے اس پولیس آفیسر کو مرتے دیکھا اس سے کامیابی مل چکی تھی وہ سو قتل مکمل کر چکی تھی اس نے اپنے محبوب کا بدلہ مکمل کر لیا جو چاہتی تھی وہ کر چکی تھی اس کے ہونٹوں پہ مسکان آئی اور اگلے ہی رپل اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کا جسم مکمل بھسم ہو گیا زندگی میں کبھی نہ ہارنے والے وہ دونوں شکاری ایک دوسرے سے ہار کر بھی جیت چکے تھے یہ جیت کر بھی ہار چکے تھے دونوں ایک دوسرے کو مات دے چکے تھے دونوں ہی کھلاری ہار چکے تھے یا پھر دونوں ہی جیت چکے تھے دونوں کا اپنی منزل مل چکے تھی دونوں کا سفر ختم ہو چکا تھا اگلی چاند کے چودی رات کے بعد نور پور میں برسو بعد ایک پرسکون صبح تلو ہوئی تھی اور وہ دن جشنے کا دن تھا وہ بہر لون میں بیٹھا دونوں کوہنیاں کھٹنوں پر ٹکائے چمکتے ہوئے چاند پر اپنی سرکنگارہ نگاہیں جمائیں اداسی کے سمند میں ڈوبا خود ہی کو ملامت کر رہا تھا اس واقعے کے بعد اسے لگا شاید وہ زندگی کے بعد ہی ہار گیا تھا لیکن شاید خدا نے بھی اس دنیا میں اس کی اور سانسیں لینا لکھی تھی تب ہی وہ کچھ دن وہاں بے ہوش اور زکمی رہنے کے باوجود بھی زندہ سلامت لوٹ آیا اسے ایک طرح کی دوسری زندگی ملی تھی کچھ دنوں بعد وہ جب حویلی واپس لوٹا تو اس کی پوری دنیا لٹ چکی تھی ولیمی کے رات حارون رانہ اور فرحہ بیکم دونوں ولیمی کے رسم کے مطابق دلاویز کو اپنے ساتھ لے کر شہر گئے تھے لیکن وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے وہ دونوں دلاویز کو اپنے ساتھ لے کر نجانے کہاں چھپ گئے چودری صاحب کو کچھ پتہ نہیں چلا انہوں نے اپنے سارے ذراع استعمال کی مگر بے ست ایک تو جوان بیٹے کی اچانک گمشدگی کا دک دوسرا دلاویز بھی نہیں مل رہی تھی وہ دونوں صدمے برداشت نہیں کر سکے اس دارے فانی سے کوٹ کر گئے شازی ملالا اور آپ گینے بھی اپنے گھر لوٹ چکے تھے آخر کو بھی کتنے دن ادھر رکھ سکتے تھے اس کی زبان گنگ آنکھیں ساکت ہاتھ پہلوم گرے تھے اسے اپنا آپ ہواوں میں مالک ہوتا محسوس ہوا تھا اسے وہ کھالی حویلی کارٹ کھانے کو دورتی تھی سب کچھ کھو دینے کے بعد اسے اپنا تن مند تبتی ہوئی بھٹی میں جلتا ہوں محسوس ہوا تھا مام مجھے چوکلیٹ چاہیے پلیز مام اس کے پیچھے چلتی ہوئی اینہ بھاگ کر اس کے سامنے آئی اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر چوکلیٹ کے لئے زد کرنے لگی اینہ تنگ مت کرو ایک بار کہا اتنی زیادہ چوکلیٹ کھانے سے دانت خراب ہو جائیں گے اب تنگ کیا تو پٹھائی کروں گی آپ کی دلہ آویز اسے گھوڑتے ہوئے ڈپٹنے کے انداز بولی وہ اینہ کو ساتھ لے کر قریبی مارکٹ میں گروسری کرنے آئی تھی جب اینہ اس سے زد لگا رہی تھی مام ایک چوکلیٹ کی بات ہے آپ ہمیشہ بھائیوں کو چوکلیٹ لے کر دیتی ہے بس مجھے ہی نہیں آپ بھائیوں سے زیادہ پیار کرتی ہے آپ کی بار اینہ نے مو بسور کر شکوا کیا اینہ آپ زیادہ چوکلیٹ سکھانے لگ گئی ہو آپ کے دات خراب ہو گئے اور آپ کو درد بھی ہوتی ہے روزانہ رات کو فر روتے ہوئے میرے پاس آتی ہو آپ کو درد نہ ہو آپ کی بھلائی کیلئے منع کر رہی ہوں ایک بار بابا واپس آ جائے میں ان کو شکایت لگاؤں گی آپ کی تمہارے بابا کو بھی میں دیکھ لوں گی دلاویز نے دیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو دیکھ لو ایک شناسہ سا کمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو دلاویز نے پیچھے پلڑ کر دیکھا اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرس سے فیلی سامنے سیاہ شلوہ غمیز ملبوس کا فولڈ کیے زمائنی انداز سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی پوسٹنگ کلی اس شہر میں ہوئی تھی اور وہ باہر کا وزٹ کرنے کے لئے واک پر نکلا تھا کہ اس سے دلاویز کی آواز سنائی دی تو خدم اپنے آپ اس کی چانی بٹھے تھے مگر دلاویز نے دماغ کا استعمال کرتے نہایت فورتی سے اینہ کے بازو کو پکر کا وہاں سے دور لگائی جہدری محتشم اس کے پیچھے بھاگا لیکن روڈ کروس کرنے پر درمیان میں ایک ٹرک گزرا تھا جتنی دیر وہ روڈ کروس کر کے اس تک پہنچتا وہ اچانک اس کی آنکھوں سے اجھل ہو چکی تھی دلاویز اپنے ہسپیٹل کے کیبن میں تھی اس نے اپنا ٹرانسفر یہاں کروا لیا تھا وہ چار سالوں سے یہی رہائش پذیر تھی بابا ابھی تک تو بچوں کو اسکول سے لے آئے ہوں گے کال کر کے پوچھتی ہوں اس نے موبائل کے سکرین پر وقت دیکھ کر خود اسے کہا اور کال ملان لگی ایک ماں ہی ہوا تھا اسے آئینہ اور ایان کو اسکول داخل کروانے میں اس سے پہلے کہ وہ کال ملاتی کوئی دھار سے کیبن کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر دلاویز کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کا سمین پر گرا وہ اپنی جگہ سے آکت ہوئی تم دلاویز حیرانگی سے سامنے کھڑے چہدری محتشم کو دیکھ کر کپ کپاتی ہونٹے سے بولی جبکہ وہ کہر برساتی نگاہوں اسے اسے دیکھتا جا رہے ہاں نہ تیور اسے اس کے جانے بڑھا کیا کہنے آپ کے ڈاکٹر صاحبہ مجھ سے چھپنے کے لئے اس شہر میں پناہ لے بٹھی آپ کو کیا لگتا ہے تا عمر مجھ سے چھپ پائیں گی چودری محتشم اس کے قریب آ چکا تھا کیا مطلب وہ اپنی گھپرات پر کابو پاتے بولی مطلب سمجھاتا ہوں اچھے سے اس نے دلاویز کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا دلاویز پوری خوشش کر رہی تھی اس کے گرفت سے اپنا آپ چھڑانے کی مگر ناکام رہی اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جایا تھا ہسپیٹل کا سارا عملہ دیکھ رہا تھا مگر کسی کی جررت نہیں تھی اس کی مدد کرنے کی کیونکہ چودری محتشم اس وقت اپنے یونیفارم میں ملبوس تھا وہ اسے زبردستی اپنے گھر لے آیا جو اسے حکومت کے طرف سے الورٹ ہوا تھا اس نے اسے لاکر بستر پر فینکار دوازے کو لاک کیا کہ کیا بتتمیزی ہے یہ لگتا ہے تم پانگل ہو گئے ہو وہ گسیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے گر رائی تم شاید بھول گئی کہ تم میرے نکاح میں تھی پھر میری اجازت کے بغیر قائب ہونے کا مقصد یہ فاصلے دوریا کیوں وہ یہاں تک کہ میرے بچوں کو بھی مجھ سے دور رکھا بتاؤ کیا سزا دو اب تمہیں چودری موتشم نے اسے بعد اسے پکڑتے ہوئے اسے اپنے مقابل کھڑے کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بر فیلے لہجم بولا تم ہوش میں نہیں چھوڑو مجھے اس کے حسار سے نکلنے کی کوشش کرتی بولی وہ اس کے سامنے ہرکیس کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی میں مکمل ہوش میں ہوں اور اب تمہاری ہوش ٹھکانے لگانے کا رات ہے ڈاکٹر صاحبہ موتشم مکمل طور پر سے اپنے قابو میں کچھ چکا تھا دلاویز مکمل طور پر کی تحویل میں آنے کے باس اب ہل بھی نہیں پاری تھی تم مجھ پر ایسے زبردستی تسلق قائم نہیں کر سکتے اس کے گرفت میں ٹھٹ پٹاتے ہوئے لی اپنی بیوی پر ہر قسم کا تسلق قائم کرنے کا حق رکھتا ہوں سویٹھار اس کے گردن سے ٹھپٹا نکالتے اس پر چھوک چکا تھا اس کے دہکتے ہوئے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہو ہلک کے بل چلائے تم آکے چاہتے کیا ہو اوہ بتاؤ ایسا مت کرو اپنے والدین کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ یہاں آگئی تھی حالانکہ وہ موتشم سے دور نہیں جانا چاہتی تھی مگر اپنے والدین کے بات بھی نہیں ٹال سکتی تھی موتشم پر اگر کسی کا سایہ تھا تو واقعی اس کے والدین کے حساب سے اسے اس سے دور ہی رہنا چاہئے اس نے ان کی بات مان تو لی تھی مگر وہ یا اس کا خدا ہی جانتا تھا کہ موتشم سے دور رہ کر بھی وہ اندر سے کتنے چوٹ گئی تھی گھر چلو میرے ساتھ واپس اب مزید تم سے یا بچوں سے دوری برداشت نہیں کر سکتا کہاں کہاں نہیں تلاش کیا تمہیں میں نے پتا کیسے گزارا ہے یہ وقت مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں بابا بن چکا ہوں وہ اسے اپنے بیتے وقت کے بارے میں تفصیل سے سب بتانے لگا اور اس نے رابیل ملک کی ساری حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا اس کی رودہ سنتے دیلاویز کے رگوپے میں سکون سرائیت کر گیا وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی تب ہی الچری ہوئی گرہیں سورج چکی تھی دل میں چھائی کسافت دھل گئی تھی سب منظر دلکشت لگنے لگے تھے اب تو دور نہیں جاؤ گی نا ہر بات مانو گی چودری موتشم نے اس کے بالوں میں انگلیاں فسائیں اسے خود سے قریب کرتے بوجھل انداز میں کہاں مانو گی دل آویز نے اس کی بات ماننے میں آفیت جانی اس کے گسے اور زد سے آگاہ تھی تب ہی اس نے نرمی سے کہا پہلے پکا وعدہ کرو مانو گی وہ زمینی انداز میں بولا اوکے پرامس وہ تیزی سے بولی بنا اس کے لہجے کو سمجھے اوکے دین کس می چودری موتشم اپنا جہرہ اس کے خریب کرتے خمار آلود آواز ملا لگتا ہے دماغ کا علاچ ہونے والا اس کے چودری موتشم سے اس بات کی قطن کوئی توقع نہیں تھی اس کا دل کیا سیریس کنڈیشن میں ایسی بات کرنے پہ ایک پنچ مار کر اس کا مو توڑ دے دماغ کا نہیں میڈم دل کا علاچ کروانا ہے جو آپ کی جدائی میں کب سے تڑپ رہا ہے مسیحائی کی ضرورت ہے وہ بھی ان غلابوں سے وہ اپنے انگوٹے سے اس کے لبوں کو مس کرتا ہوا فسو خیص آواز میں اس کے سماعتوں میں رس کھول رہا تھا اس کے فرمائش پر دلاغیز کے چہرے پر گلال ٹوٹ کر بکھرا میں ایسی مسیحائی نہیں کرتی وہ انکار ہوئی چلو آپ نہ کرے مریض خودی مسیحائی کروالے کا چودری موتشم اس کی حالت سے محضوظ ہوتا اس پر چھکا تھا نہیں موتشم دلاغیز نے گسے سے اسے کھورا اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی دھمکی دیتی موتشم نے اس کے لبوں سے اس کی الفاظ چھین لیے اس کے عمل پر دلاغیز کی آنکھوں کی پتلیا حیرت سے فیلی تھی دلاغیز نے اس کے بائسیپس کو ٹکڑ کر خود سے اسے دور کرنا چاہا مگر وہ کسی طور اسے چھوڑنے کو تیان نہیں تھا آج وہ اتنے عرصے کے تشنگی کو مٹانے کے در پہ تھا کافی دیر بعد اس نے اسے رہائے دی تو دلاغیز گہرے سانس لیتی خود کو سمان لے لگے آپ کی اس حرکت پر کون سی دفعہ لگاؤں اس پی صاحب مصنی خبگی سے بولی پیار محبت عشق کی دفعہ لگا دو سیٹھارٹ موتشم نے جذبات سے لبریز انداز میں کہتے ہوئے نہایت نرمی سے اسے اپنے باہوں کی زنجیر میں جکر لیا دلاغیز کی بیٹرین روحوں کو قرار آ گیا لب خاموش تھی مگر دونوں کی دھڑکنیں دوسرے کو محسوس کر رہی تھی چودری موتشم نے حارون رانہ اور فرہا ویکم کو ساری حقیقت سے آگا کیا اور بتایا کہ رابل ملکہ قصہ ختم ہو چکا ہے وعینا اور ایان کو لے کر اپنے گھر میں سیٹھ ہو چکا تھا بچے بہت خوش تھے اپنے بابا سے مل کر موتشم زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزارتا تاکہ پچھلے گزرے وقت کی بھرپائی کر سکے اینا اور ایان دونوں بستر پر سوئے تھے آج وہ ڈیوٹی سے واپس ابھی آیا تھا دیکھا کہ دلاویس اور بچے بستر پر سو رہے اس کے پاس ڈرپلیکیٹ چابی تھی جو اس کو وہ اکثر لیٹ ہونے پر استعمال کرتا تھا فریش ہو کر وہ بھی اپنے جگہ پر آ گیا دلاویس کو خود پر بہت سامحسوس اس نے پرسے آنکھیں کھولی میں نے چھٹیا لے لی ہے اسی ہفتے ہمیں اپنے ہنیمون پر جائیں گے بھرپورس دکاکس اسے ماہوں میں سمیٹے اپنی شتتوں کے پھول نٹھاور کرتے سرکوشی نمہ آواز بلا چودی صاحب آپ بھول رہے ہیں شاید کہ ہمارے دو جڑوہ بچے بھی ہیں اس کی پناہوں میں سرک ہوتی لجاتی ہے لہجے میں دیرے سے اسے باور کروارے تھی زمانہ بدل گیا سویٹھارٹ لوگ بچوں سے پہلے جاتے تھے ہم بچوں کے ساتھ جائیں گے گزر وقت کا زالہ کر دوں گا اور اس میں تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے نرمی سے دبا کر بولا میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی اس نے حامی بھری ہر کام میں اس امائنی انداز بولا جی بلکل ابرجزدکی سے ناداستگی میں اپنی پچھلی گلتی فرصے دہا گئے دیکھو گلابو اب مکرنا نہیں اپنی بات سے اب ہر کام میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکی ہو وہ شرارت آمیز انداز میں آنکھ ونگ کی دلکشت سہنسا تھا دلاویز کو اب اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا چودری صاحب توبہ ہے آپ سے تو ہر بات میں اپنا مطلب نکال لیتے وہ بری طرح سٹ پٹاتی سرخ چہرہ لیے بولی آپ کے عشق میں گھائل جو ہو گئے ہیں اسلام آباد پہنچ کر انہیں خفیہ طریقے سے اڈے کو اپنے گھیرے میں لینا تھا اس لئے روح بدل کر تمام آفیسرز اس پر نظر رکھے ہوئے تھے کیونکہ آج یہ لکے آنے کی بھی خبر ملی تھی اور یہ پکی خبر تھی آج کے دن کا پوری ٹیم کو بے سبری سے انتظار تھا کیونکہ اتنا عرصہ جس کو ڈھوننے میں لگا تھا آج وہ خود آ رہا تھا اپنے شکار کے لئے لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ شکاری اسی کے علاقے میں اس کا شکار کریں گے یہ اڈہ ایک انسان جگہ پر بنایا گیا تھا جہاں اردگرد صرف جنگل تھا اور کسی خریہ انسان کا نام نشان تک نہ تھا بارہ افراد پر مشتمل ٹیم کو آش لیٹ کر رہا تھا چھے آفیسر جنگل میں ڈھاڑیوں کے پیٹھے اس طرح چھپ کر بیٹھے تھے کہ کسی کو علم تک نہ ہو سکے کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے جبکہ باقی انہی کے بندوں کا گیٹ اپ کر کے اٹے میں گھچ چکے تھے چہروں پر کپڑا ہونے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں پیا تھا آش بھی انہی افراد میں شامل تھا جو اندر گئے تھے انہوں نے اس لحہ اپنے بوٹس میں چھپایا ہوا تھا آش کہی یہ پلان تھا کہ اندر جا کر تمام حالات پر قابو پا کر بار سے علی اور اس کی اسلحہ آور ٹیم اندر آ جائے اور آنسو گیس ہر سو فیلا دے گی اسی اسنا میں لڑکیوں کو باہر بھیجنا اور باقی بندوں کو قابو میں لینا تھا جبکہ اڈے سے کافی دو جنگل کے بیٹو بیٹ دو اسلحہ آور بلڈ پروف گاڑیاں کھڑی کی گئی تھی اور ان کے درمیان ایک وین کھڑی کی گئی تھی جس میں لڑکیوں کو بٹھا کر جلدہ جلدہ صحیح سلامت پولیس اسٹیشن پہنچانا تھا کافی ساری بلڈ پروف گاڑیاں آ کر رکھی ان میں سے ایک گاڑی سے دو گاڑز اترے اور بھاگ کر اپنے پیچھے اپنے پیچھے کھڑی گاڑی کا دروازہ کھلا گاڑی میں سے ایک آدمی باہر نکلا لیکن وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ خطبہ کسی کی نظر کو محسوس نہ کر سکے اس لئے بغیر توجہ دی سب کے سامنے اڈے میں داکل ہوا آشٹو گاڑی سے نکلی شخصیت کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے دیکھنا پایا لیکن اس کی نظر کا مرکز ابھی بھی وہی تھا یہ اندہ جا چکا تھا لیکن اس نے اپنے خاص بندے سے کہہ کر نکاب پوش آدمی پر پوری طرح سے نظر رکھنے کو کہا کیونکہ اسے وہ نکاب پوش آدمی مشکوک لگ رہے تھے اس کا بندہ بھی اس کی بات پر عمل درامت کیے اس پر پوری نظر رکھ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے کس سے بات کر رہا ہے عرش ایک کمرے کے جانے بڑا جو کہ خالی تھا دروازے کے پاس وہ جھکا تھا شاید کچھ اٹھانے کے لیے یا اپنے آپ کو اس شخص کی نظر ملانے کے لیے جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا جھکتے وقت وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ جسے خود کو نظروں میں ملانا چاہتا تھا وہ ہے کے نہیں اس نے جھکے ہوئے ہی نظر ادھر کی جہاں وہ آدمی چند رنچ کے فاصلے پر دیوار کے پیچھے کھڑا تھا جہاں سے اس کے جوتوں کی نوک نظر آ رہی تھی عش حلقہ سا مذکر آیا کمرے میں داخل ہو گیا وہ بندہ بھی اندر داخل ہوا لیکن کمرے میں اندھیرہ تھا کیونکہ اس میں کوئی لائٹ اور کھڑکی نہیں تھی جہاں سے روشنی آ سکے وہ اندر داخل ہوا نظر ادھر دھڑائی لیکن اسے عش کہی بھی نظر نہیں آیا وہ پیچھے مڑا لیکن تب تک دروازہ بند انلوک ہو چکا تھا کہ کون ہو تم اور یوں دروازہ کیوں بند گیا اس آدمی نے خبراتے ہوئے کہا عش اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا میں کون ہوئی جان کر تم کیا کروگے کیا بلکہ تم مجھے اپنی موت کا فرشتہ سمجھ سکتے ہو عش نے اس کے کان میں سرگوشی کی کیا مطلب اس سے آگے وہ کچھ بولتا عش نے اپنے آسینوں میں چھپے چاکو کو باہر نکالا اس کے گردن پر رکھ دیا لڑکیاں کہاں چھپائی ہوئی کون سی لڑکیاں بتاؤں میں کون سی لڑکیاں عش نے چاکو کو اس کی گردن پر زور دیا جس سے گہرا تو نہیں ہلکا سا کٹ لگا جس سے خون نکل رہا تھا وہ شخص کان پھ گیا عش چاہتا تو اس کی گردن اڑا سکتا تھا لیکن جلد بازی میں انفورمیشن نہیں گوانا چاہتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بندہ خاص اسی لئے اس نے یہ پلان بنایا تھا اسے ٹرپ کرنے کے لئے بتاؤ کہاں ہیں عش کو سسدھڑا میں نہیں بتاؤں گا وہ عش کو اندھیرہ ہونے کے جیسے دیکھ تو نہیں پارا تھا لیکن اس کے اس طرح چلانے پر کام پھٹا نہیں بتانا تو نہ بتا اور مجھے عش نے چاہ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا اس شخص نے سکت سانس دیا اور خانس نے لگا بسے تمہیں کس طرح کی موت چاہیے عش کے ہاتھ میں پتہ نہیں کہاں سے بلیڈ آ چکا تھا موت اس شخص کی آنکھیں ہیرہ سفیلی ہاں نا اب تم تو میرے کسی کام کے نہیں ہو تو تمہیں ختم کر دینا ہی بہتر ہے اس شخص کو لگا تھا کہ عش شاید مسکر آیا تھا پلیز مجھے ماننا مت اس نے منت کی اچھا اور میں ایسا بھلا کیوں نہ کروں عش نے سوال کیا میں بتاتا ہوں کہ لڑکیاں کہیں لڑکیاں یہاں پر نہیں ہیں باس نے انہیں کہیں اور رکھا ہوا ہے اس نے تیزے سے کہا وہ اس وقت زمین پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سب سے بڑی کر دیئے تھی کہ وہ بغیر کسی اصلحہ کے اور عش نے اسے بان رکھا تھا عش کا اچھا خاصا لمبہ تھا اور اب کی بار اس کے قریب بیٹھ گیا اس کا جبرہ نوچ لیا میں نے پوچھا کہیں اور کہاں عش نے گصے سے دھاڑا باہر ہاں انہیں باہر کے ملک بھیج دیا چھوٹ عش گصے سے دھاڑا اور بلیڈ زور سے اس کے کال پر مارا جو کہ گہرا زخم چھوڑ گیا اور اس سے خون بہنے لگا اس شخص کی زودہ چیخ فضا میں گنجی لیکن افسوس باہر آواز نہیں جا سکتی تھی جھوٹ بولتا ہے مجھ سے ہاں آپ کے بار عش نے اس کے بازو پر کوہنی کے جگہ پر کٹ مارا اور شخص درد اسے کرا اٹھا اور زور زور سے رونے لگا عش اس وقت بہت شدید گصے میں تھا وہ بندہ بس کرا ہی رہا جا رہا تھا لیکن بول نہیں رہا تھا عش نے آپ کے بار اس کے بال نوچے مجھے کیوں مجبور کر رہے ہو کہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں تو کون سا ابھی یہ نرمی سے پیش آ رہا ہے وہ صرف سوچ سکا تھا عش گصے سے دھاڑا ادھا 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 کمرے میں نظر دھڑائی اسے دور ایک چمکتی بھی کوئی چیز نظر آئی اس کے جانب بڑھا پاس پہنچ کا اس کے چہرے پر مسکان آئی اس نے وہ چیز اٹھائی اور شخص کے جانب لے آیا عش نے اس چیز کو زور سے اس کے ٹانگوں پر مارا وہ اس وقت پورا وحشی دریندہ بنا ہوا تھا شخص کی فلک شگاف چیخ فضا میں گنجی لیکن عش کو اس پر بلکل بھی ترس نہیں آنا تھا پاشا کہاں آئیں بہت سے ایک شخص سے مخاطبہ صاحب جی وہ تو کافی دن سے گائب ہو گئے کیا وہ گائب ہے اور تم مجھے اب بتا رہے اس نے ہاتھ میں پکڑی مشروب کو زور سے زمین پر دے مارا اس کا آدمی کام بٹھا ان باسٹرز نے لگتا ہے پاشا کو پکڑ لیا مطلب وہ اس وقت یہاں پر بھی موجود ہو سکتے شٹ وہ گھو چکے اپنے ہتھیار نکالو اور ڈھونڈو انہیں راستے سے انہیں نینچے کامرے میں لے جاؤ اور چار لوگ ان کی رکھوالی کے لیے زندان کے باہر کھڑا کر دو اور تمام کیمرے چیک کرو اور آن کر دو اس نے آرڈر دیا صاحب جی کیمرے آن نہیں ہو رہے پتہ نہیں کیا پرابلم اس اس کا آدمی بھاگا بھاگا اس تک آیا اوہ نوو لگتا ہے سارے کیمرے ہیک ہو چکے لڑکیوں کو یہاں سے جلد از جلد نکالنا ہوگا اور نیچے کے جانے بڑھ گیا جبکہ ساوی دھہ دھر فیل گئے یہ نیچے کے جانے بڑھا لیکن ایک اور دھچکہ تب تک لگا جب لوگ اپ کھلا ہوا تھا اور اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا وہ بھاگ کر نیچے والے کمرے میں خفیہ راستے سے نکل گئے لیکن وہاں پر بھی کوئی موجود نہ تھا شٹ کہاں گئی ساری لڑکیا اس نے غصے سے اپنے سر میں ہارٹ پھیرتے ہوئے کہا تب ہی خفیہ کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا کیا ہوا کسے جھونڈ رہے ہو آش نے اپنی پاکٹ میں ہارٹ ڈالتے ہوئے سوال کیا تم ہاں میں کیوں کیا ہوا آش نے مسکراتے ہو اس سے سوال کیا کاش میں تمہیں بچپن میں مار دیتا بہت بڑی گلتی کر دی تمہیں زندہ چھوڑ کر ہاں صحیح کہہ رہے ہو گلتی تو تم نے بہت بڑی کر دیے لیکن خیر اب اس کا خمیازہ بھکتنے کا وقت آ گیا ہے آش کا لہجاب کی بار دلخ تھا ہاں بھول ہے یہ تمہاری تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اتنی آسانی سے مجھے پکڑ لوگی ہوں یہ نے استضائیہ انداز میں کہا اچھا مگر ایک بات غلط کر دی تم نے میں دس سال پہلے ایک بچہ تھا لیکن اب میں بچہ نہیں رہا جو اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا دیکھتا رہا اور کچھ بھی نہ کر سکے جانتے ہوں میں نے تب سے ہی ٹھان لیا تھا کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی اور دیکھ لو آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں لیکن افسوس یوں میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ تم اپنی موت کی بھی ایک ضرور مانگو گے مجھ سے تم اس سے پہلے وہ کچھ بولتا ہے ارش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس سے اگھان نکال رہا تھا اور پیچھے کے جانے مور دیا یلنے فورتی دکھاتے ارش کے پیٹ میں کوہنی زور سے ماری ارش پیچھے ہوا اب کی بار یلنے ارش پر گھن تانیوی تھی ہاں کیا بول رہے تھے تم میری موت تمہارے ہاتھوں سے ہوگی لیکن اگر میں تمہیں ہی ختم کر دوں تو اس نے ارش کے کن پٹی بہت زور دیتے کہا ارش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا مگر اس سے پہلے وہ کن پیچھے کرتا تھا کہ آواز پیزا میں بلند ہوئی دو گولیاں چلی تھی ایک گولی ارش کے دل کے پاس لگی تھی اور دوسری گولی عبیرہ نے چلائی تھی یل کی آنکھوں کی پتلیاں حیرس سے فیلی وہ یقینی سے اسے دیکھنے لگا اسے امید نہیں تھی کہ عبیرہ اس پر گولی چلائے گی ارش خون کی پرواہ کیے بغیر یل کے ہاتھ سے گن چھین چکا تھا اس سے پہلے یل اپنے بھل بھل بہتے خون پہ ہاتھ رکا اسے بہنے سے روکتے ہوئے باہر کو بھاگتا ارش نے گولی اس کی ٹانگ پر ماری یل اور کھڑاتا ہوا گھر گیا وہیں گولی کے آواز سن کر آفیسز اس جانی بڑھے سارا اٹھا اس وقت پلیس کی راست میں تھا سارا آپ آپ ٹھیک تو ہے علی فوراں ارش کے جانب بھاگا بھاگایا جو کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گولی والی جگہ پر ہاتھ رکھے آنکھیں میٹھے بیٹھا تھا یس آئیم آل رائٹ ارش نے اسے تسلی دی جبکہ باقی آفیسرز زخمی یل کو پکا چکے تھے جو کہ خون سے لطپت ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو چھڑوا رہا تھا لیکن ہر بار ناکام ہو رات تھا لے چلو سے ارش نے آرڈر دیا جبکہ تمام آفیسران اس کے حکم کے تعمل کرتے سے باہر لے گئے علی نے ارش کو سارا دے کر کھڑا کیا وہ لوگ باہر نکل رہے تھے جب ایک معنوس آواز ارش کے کانوں سے ٹکرائی پلیس کوئی مجھے بچھاؤ ایک کمرے سے ایک لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی کمرے سے دھوا بھی نکل رہا تھا ارش اس کمرے کے چانی بڑھنے لگا سر آپ پلیس ہسپٹل چلے آپ کا خون بہت بہرہ ہے علی نے اس کے بہتے خون کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں علی میری جان سے زیادہ اس لڑکی کی جان عزیز ہے اس سے پہلے علی کچھ بولتا ارش اس کمرے کا دروازہ توڑ چکا تھا دروازہ توڑنے پر معلوم ہاں کہ اندر آگ لگی ہوئے پلیس کوئی کوئی مجھے بچھاؤ اس لڑکی نے کھانستے ہوئے کہا دھوا بہت زیادہ تھا اور آگ بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی آگ وہاں اس کمرے میں موجود ڈرکس اور ٹرنکس کی وجہ سے لگی ہوئی تھی آگ کے پار ایک لڑکی بٹھی ہوئی تھی علی نے فوراں فائر برگیٹ کو کال ملائی لیکن آرش بغیر وقت زائے کی آگ میں کور چکا تھا عبیرہ وہاں فسی لڑکی کو بچانے آئی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا بلکہ خود وہیں فس گئی تھی آرش نے اسے بچایا تھا اسے فوراں ہسپیٹل بھیجوا اس نے ایک اور حکم دیا یہ سر علی نے تابداری کے ساتھ کہا شاہ نے لیڈی پولیس کو بلایا اور اس کی مدد سے اس لڑکی کو ہسپیٹل پہنچایا گیا سر وہ تمام لڑکیاں محفوظ ہیں انہیں باحفاظت پولیس اسٹیشن بھیجوا دیا گیا ہے ایک آفیسر نے آرش کو ایک اچھی خبر دی الحمدللہ اس کی زبان نے فوراں کل میں شکر ادا کیا لیکن اس کا کافی خون بہج جکا تھا اور اسے اب چکر آ رہے تھے اور وہ زمین پر گر گیا وہ اپنا مشن پورا کر چکا تھا تو اب اگر وہ مر بھی جائے تو اسے کوئی دکھ نہیں تھا یہی سوچ کا اس کے چہرے پر ایک مسکرار دھو گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنی بھابی کو اپنے قریب بیٹھا پایا شکر ہے اللہ کا تمہیں ہوش تو آیا پتہ ہمیں کتنی پریشان ہو گئی تھی ہم سب ماں ہم نے نا سمجھی سو سے دیکھا ہاں ہم سب میں ممی پاپا اور عدالت سے یل کو اسپیشل جیل میں لائے گیا جہاں بڑے بڑے ڈرائم پیشہ مجرموں کو ہر خسم کے ٹارچر اور فانسی کے سزا والے مجرموں کو رکھا جاتا ہے دو دن بعد اس کو تختدار پر لٹکایا جانا تھا ابھی اسے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے آئے محض ایک گھنٹہ ہوا تھا کہ وہ اسی جیل میں ساتھ قیدیوں کے ساتھ پہلے گالم گلوٹ اور پھر ہاتھا پائی پر اتر آیا قیدیوں کو مارتے ہوئے جیسے اس پر جنون سوار ہو چکا تھا پولیس کے چند اہلکاروں نے اندر گھس کر اس پاگل ہوئے شخص سے ان دونوں کو چھڑوانے کی کوشش کے لیکن اس میں تو جیسے کوئی انجانے خوات سر اٹھا چکی تھی ایسی طاقت جو سب کچھ تباہ کر دینے والی ہوں وہ ہر خوف و خطرے سے بالاتر قیدیوں کے ساتھ ساتھ اندر آنے والے ہر پولیس اہلکار پر بے دری مارتا ہوا پاگل پن کی حدو کو چھو رہا تھا اس جنگ بندی میں وہ خود بھی بہت بری طرح زخمی ہو چکا تھا اس نے قیدی کا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے دیوار پر مارا تو جیسے جیل کی در دیوار دہل گئی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا دیکھتے دیکھتے جیل میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اہا اسے جنون خیزی میں اس نے اپنے خون رستے ہاتھوں سے جیل کی سلاکھوں کو مضبوط اسے جکڑے اپنا سر اتنی شدہ سے سلاکھوں سے ٹکرایا کہ سر کے حصے سے خون کی لہریں فورتی اس کے چھرے کو رنگنے لگی ہر پولیس اہلکار کی آنکھیں وحشت سے فٹ پڑی تھی پہلی بار اسے جنونی انسان سے واسطہ پڑا تھا جو موت سے پہلے ہی خود کو حذیت کے بھٹی میں جلسا رہا تھا اس سے پہلے اندر جانے والا پولیس اہلکار اس پر گولی چلاتا اس نے ایک جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے گن چھین کر اسے گردن سے دبوچ کر گن اس کی کن پٹی پر تان دی لیکن سب افسران نے مل کر اس کو قابو کر لیا ابھی تک اکر ٹوٹی نہیں تمہاری پورے چار سالوں سے اس قید کھانے میں سڑ رہے ہو لیکن مجال کردن میں خام آیا ہو تم پولیس سینئر انسپیکٹر نہیں ہو جو تمہاری نخرے برداشت کرے ایک قاتل کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ ایسے اکڑ کر رہے سمجھ کر وہ سلاکھوں کے پیچھے تن کر کھڑا تھا جب وہ سفید بے شکن سوٹ پر سیاہ کوٹ اور سر پہ نفیس انداز میں ٹوپٹہ لیا اس کے مقابل کھڑی ساد الہجم بولی یل نے عبیرہ کو چونک کر دیکھا یل کی سزائے موت کی سزا کو روکنے کے لئے کسی نے اپلیل کی تھی تو اس کی سزا کو سزائے موت سے بدل کر عمر خید کی سزا میں بدل دیا کیا تھا یل کو نہیں پتا تھا کہ یہ اپل کس نے کی تھی تم یہاں کیا کر رہی ہو مٹھیا سکتی سے بھیجے برفلی آواز مخاطبہ ایک قاتل کی اکر کیسے نکلتی ہو دیکھنے آئی تھی عبیرہ نے اس کے لہجے کوئی اکثر نظر انداز کیے پر اعتمادیت سے جواب دیا آخر تم چاہتی کیا ہو وہ جیسے سبر کے آخری انتہا پر تھا میں کیا چاہتی ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ میں کیا چاہتی ہوں دیکھے چاہتے انہوں سے گھرتے ہوئے بولی ہاں جانتا ہوں کہ تم صرف مجھے چاہتی ہوں یل کو صرف مجھے اسی لئے تو اب تک مجھے بلانے ہی پائی اور کھیجی چلی آئی اس کے قریب آتی ہوئی بولی محبت اور تم سے میں تم سے محبت نہیں کرتی یل اور نہ ہی تم سے کبھی محبت کی ہے نکل آؤ اس خوش فہمی سے تو بہتر ہوگا تمسکھرانا لہجے میں کہتی ہو سلاکھوں سے دور ہوئی بہت بکواس کرتے ہو تم اس نے بھویں اچکا کر بیزاری سوسے دیکھا بکواس ہاں تمہیں تو سب کچھ بکواس ہی لگے گا تمہارے ہاتھوں سے کولی کھا کر ابھی بھی محبت کر آگا آپ رہوں یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے بیوٹی اس کا دھوکہ بلا کر زمائنی انداز بلا مسٹر یل بہت برباد کر لی میری زندگی اب برباد ہونے کے باری تمہاری ہے میں تمہاری زندگی میں ایسا طوفان لاؤں گی یل امین جو تمہاری ساری خوشیاں اجار دے گا بہت شوق تھا نا تمہیں معصوموں کی زندگی برباد کرنے کا اب تم برباد ہوئے ہو اور میں تمہاری بربادی کا تماشا دیکھ رہی ہوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ جیسے بدلے کی آگ میں جل رہی تھی مجھے برباد کیا ہے تم نے تم صرف خواب دیکھ سکتی ہو اور کچھ نہیں اتنی حمد ہے تم میں کہ یل کو برباد کر سکو تمہارانہ حسینہ ساتھا یل کی محبت ایک ایسا طوفان اپنے ساتھ لائی تھی جو تمہیں تو کیا تمہاری اس حسدی کو بھی بکھی چکی ہے وہ پختہ انداز بولا نہیں نہیں ہے مجھے تم سے محبت وہ حلق کے بل چلائی تھی اپنے امین کو بھول گئی یل نے سلاکھوں سے ہاتھ نکال کر اس کے چہرے کو دھیرے سے چھوکا فسو خیز آواز میں صفصار کیا عبیرہ نے چھٹک کر اس کے جانے دیکھا جس روز پولیس نے اسے رسٹ کیا تھا اسی روز اس کی نظر اچانک آقزات دیکھتے ہوئے اپنے نکاح نامے پر پڑی تو اسے اس بات کا علم ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں اس کی آبی تھی جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی اور سی روز اس کی آبی نے اس پر گن سے حملہ کیا تھا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا وہی امین جس کے ساتھ تمہارا بچپن گزرا ہے وہی امین جس کی باپ کی جان تمہاری زندگی بٹھاتے ہوئے چل گئی تھی لیکن عبیرہ نے حیران کو نظر اچھو سے دیکھتے ہوئے کہا لیکن کیا عبیرہ انسان ہر معاملے میں چھوٹ بول سکتا ہے لیکن کسی کی زندگی اور موت کے بارے میں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا کیا تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ رکھا ہے اس کی بات کو بیچ میں کارچ کر جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں گستہ تھا اب سرتگی تھی ناراض کی تھی جو سچائے اسے یل امین نے بتائی تھی اسے سن کر عبیرہ الٹے پاؤں وہاں سے جا چکی تھی اس نے یل امین کی رہائی کے لئے کوٹ میں درخواست دائر کر دی کچھ مہا کی تقدر کے بعد اوکیس جیت چکی تھی اور یل کو رہا کروانے میں کامیاب ٹھری تھی اب میری بات دھیان سے سنو بیٹا یل نے مجھے ذمہ داری دی ہے تمہیں سب کچھ سمجھانے کی کیونکہ بقول اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی انکل یل کی زبان میں پھر سے کھجل ہوئی یار تم چپ رہو میں سمجھا رہو نا بیٹا میں فرمان ہوں ہم مات کا باپ اور تمہارے مرہوم باپ ابراہیم باجوہ کا دوست اور چچا سات بھائی میر ہے جسے تم پہلے سے ہی جانتی ہو ہم چاروں میں گہری دوستی ہونے کے باوجود ہم نے کبھی بزنس میں پارٹنرشپ نہیں کی کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ اس سے دوستی میں درار آ جائے گی ہم سب کی دوستی کی قواہ تو تم ہو ہی لیکن تقدیر کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ابراہیم باجوہ کو اسی کے بھائی یعنی تمہارے چچا نے قتل کر دیا اس کی جائدات کے لالچ میں وہ ایک عیاش قسم کا انسان تھا اسی وجہ سے ان دونوں بھائیوں میں کبھی بنی نہیں تھی تمہارا چچا بہزاد باجوہ اپنی ساری جائدات جوے میں ہا چکا تھا اس لئے اس کی نظر تمہارے باپ کی جائدات پر تھی ہمیں یقین تھا کہ وہ ہی اس قتل کا ذمہ دار ہے اس لئے ہم نے کورٹ سے تمہاری کسٹڈی حاصل کر لی اور ابراہیم کی ساری پروپرٹی ہم سبھی دوستوں نے اپنے نام پر منتقل کر لی کیونکہ تم ابراہیم کے اکلوتی وارث تھی اس کے جائدات کی اکیلی مالک تو ظاہر سی بات تھی کہ تمہارے چچا کا اگلا شکار تم تھی اور ہمارا خیال درود تثابت ہوا جب بچپن میں اس نے تم پر حملہ کروایا جس میں تمہیں بچاتے ہو جہانگی یل کے والد اپنی جان کو وہاں بیٹھا اور ہم نے تمہیں کھو دیا ہم تو یہ سوچ کر بیٹھ گئے تھے کہ کار بلاسٹ میں تم بھی ختم ہو گئی ہوگی لیکن صرف یل ہی تھا جیسے تمہارے زندہ ہونے کا یقین تھا ان لوگوں نے تمہیں کہیں چھپا دیا اور یل کو فسا دیا تمہارے مرڈر کے کیس میں حالانکہ یہ تو ابھی اپنے بابا کی موت کے صدمے میں تھا اور اس بیچاری نے بے خصور ہوتے بھی اپنا بچمن جیل کی سلاکھوں کے پیچھے کاتا یہ باغ ہی ہو گیا اس نے آہستہ آہستہ انڈال والڈ میں اپنا نام بنانا شروع کر دیا لیکن وہ سب صرف وجدان بادوہ اور بحثات بادوہ سے بدلہ لینے اس کے کالے دھندوں پر نظر رکھنے کے لئے کیا لڑکیا اسمگل کرنا اس میں ان دونوں کا کام تھا یہ تو مجبور اور بے بس لڑکیوں کو بسہر اسمگل کرتا مگر اصل میں اس نے ان مجبور لڑکیوں کے لئے ایک کیا سینٹر بنایا ہوا جہاں ایسی بیکھر لڑکیاں بحفاظت رہتی ہیں تم اس کیا سینٹر میں جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھو دیکھ بھی آئی ہو اس نے وجدان بادوہ کو مارا کیونکہ وہ ہمارے ملک کی بہنوں بیٹھیوں کی عزت کو نیلام کرنا تھا آستین کا سام تھا وہ اسے ختم کرنے میں ہی بہتری تھی اب اس کا اگلا نشانہ بحفاظت بادوہ تھا تم نے یل کے کہنے پر اپنی بابی کے گھچا کر ویتان بادوہ اور بحفاظت بادوہ کے خلاف سارے ثبوت اکھٹے کیے یل کو جیل سے رہا کروایا اور اپنے بابا کے قاتل اور اصلی مجلم کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا دیکھو سالوں کی انتق محنت کے بعد یل تمہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہوا پھر آگے کہ کہانی سے تم بخوبی واقف ہو فرمان صاحب کی بات کو وہ سا جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی تم کچھ اور پوچھو گی نہیں بیٹا اس کی خاموشی پر فرمان صاحب کے ساتھ یل نے بھی بیچانی سے پہلو بدلہ نہیں یوں ہی سا جھکائے بولی تو اس کی آواز رندھی ہوئی تھی فرمان صاحب نے گھبرا کر پیچھے بیٹھے یل کو دیکھا تو اس نے سر اصباد ملا دیا کیوں کچھ پوچھنے کو ہے ہی نہیں میرے پاس میں تو آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کے گیر ہو کر بھی آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا میری حفاظت کی اور جو اپنا تھا جو باب جیسا تھا وہی جان کا دشمن بنا رہا جیسے میں ہمیشہ اپنا سگا بھائی سمجھتی رہی وجدان باچوہ اصل میں وہی دشمن نکلا آنسوں اس کی آنکھوں سے متواتر بہ رہے تھے بری بات روتے نہیں بیٹا ابراہیم تمہیں اپنی بہادر بیٹی کہا کرتا تھا فرمان صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ فیرا تو اس کے آنسوں میں اور تیزی آگئے میں بہادر نہیں ہوں تم بہت بہادر ہو عبیرہ بیٹا اگر تم بہادر نہ ہوتی تو آج یوں ہمارے سامنے صحیح سلام بیٹھی نہ ہوتی اور گیر کسے کہا یہاں کوئی تمہارا گیر نہیں ہے سب تمہارے اپنے ہیں ہمار کی ممینے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اچھا چلو آنسوں صاف کرو اور ان پیپرز پر سائن کرو فرمان صاحب نے کچھ پیپرز اس کے سامنے کیے تو اس نے سوالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا یہ کیسے پیپرز ہیں پروپٹی کے پیپرز اپنی ساری پروپٹی ہمارے نام کرتی لڑکی ونہ تیرے شوہر کا سر اڑا دوں گا میں ہمارت کے ڈرامائی انداز پر فرمان صاحب نے گھورکا اسے دیکھا تو یل کو اپنی حسید ضبط کرنا مشکل ہو گیا پروپٹی کے ہی پیپرز ہے بس اس میں یہ لکھایا کہ یل نے ابراہیم باٹوہ کی ساری امانت اس کے اصلی حقدار کے حوالے کر دی ہے جو کہ وقتی طور پر اس نے اپنے نام ٹرانسفر کر لی تھی فرمان صاحب نے تفصیل سے اسے آگا کیا تو ہونکسی انہیں دیکھنے لگی تو کیا واقعی میری کوئی پروپٹی ہے اس کے بے اقین لہجے پر ہمارت نے شرارتی نظروں سے یل کو دیکھا جو خود عبیرہ کے سوال پر مبہم سا مسکرہ رہا تھا میں سائن نہیں کروں گی کیوں بھئی ہمارت نے بے اقینی سے اسے دیکھا مجھے ایسی پروپٹی نہیں چھئی جس کے چکر میں میرے ماں باپ قتل کر دیے کہے اس کا لہجہ دھیمہ تھا چند لگوں کے لئے سب خاموش سے رہ کے تھے لیکن یہ تمہاری ہے بیٹا اس پر تمہارا ہی حق ہے فرمان صاحب نے نرمی سے اسے سمجھایا اسے کسی اور کو دے دے انکل کسی کسی ضرورت مند کو سیدھی طرح سے سائن کرو پیپرس پر کافی دیر سے خاموش بیٹھے یل نے سنجید کیسے سے ٹوکا اس کی بات پر عبیرہ نے غصے سے اسے گھرا میں نے کہہ دیا نا کہ نہیں کروں گی آگ لگا دے ساری پروپٹی کو اگر کسی کو دے نہیں سکتے تو اس کے لہجہ میں وہی پرانی زد تھی جس سے یل کو خاصی چھڑ تھی یل امین یار ایسا کرو تم اپنی پروپٹیز کے نام کر دو اس کی پروپٹی تو ہے ہی تمہارے نام حماد پاشا نے لمبی سانس لے کر مسئلے کا نیا حل بتایا کوئی چانس نہیں ہے میں اپنی پروپٹی کسی کو نہیں دیتا جب اپنی ماں کو نہیں دی تو یہ میڈم کس کھیت کی مولی ہے یل کی بات پر جہاں سبورہ بیکم کے ساتھ زیشان شرمندہ ہوئے تھے وہیں عبیرہ آگ بگلہ ہو گئی تھی سبورہ بیکم نے جہانگیر پاٹوہ کی وفات کے بعد زیشان سے شادی کر لی تھی جس پر یل کو ان پر غصہ تھا مجھے کسی کے پروپٹی نہیں چاہیے نہ اپنی نہ کسی اور کی سوچ لو کل کوئی یہ نہ کہنا کہ تمہاری پروپٹی خاطر میں نے تم سے زبردستی شادی کی ہے بھویر ترچی کیے اسے دیکھتا وہ اس کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا میں آپ کو ایسی لگتی ہوں اسے افسوس ہوا تھا یل کی بات کا تم کیا ہو کیسی ہو یہ میرے الاؤں کو نہیں جانتا اچھا یل برو اب بس بھی کر دو میری بہنہ کہہ رہی ہے نا کہ اسے نہیں چاہیے پروپٹی تو بس تم ایسا کرو پروپٹی کا کچھ حصہ چیارٹی میں دے دو کچھ حصہ اس کے نام پر چھوڑ دو ان دونوں کو جھکرتا دیکھ کر حماد پاشا سلجو انداز بولا تو سب اس کی بات پر متفق ہو گئے حماد کی رائے بلکل درست ہے تو پھر ٹھیک ہے یل تم نئے پیپرس ریڈی کرو اور اس پر عبیرہ کے سائن لے لینا اور عبیرہ بیٹا آپ جاؤ آرام کرو زیادہ ٹینشن نہ لو یل امین سے مخاطب ہونے کے بعد فرمان صاحب نے عبیرہ کے سر پر ہاتھ دکھ کر اسے ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئے چلو بہنہ میں آپ کو کمرے تک چھوڑ دیتا ہوں حماد نے آنگے بڑھ کا اسے راستہ دکھایا اس کے کمرے میں اچھل ہونے تک یل نے اسے دیکھا تھا فرمان صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس سے کچھ کہہ رہے تھے اچھا آمین بیٹا اب ہم اجازت دو تم نے بہت امانداری سے ساری ذمہ دائی نبھائی ہے تمہارے جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو دولت کی لالچ میں وہ اندہ ہو جاتا آپ کو پتا ہے انکل کہ مجھے ان سب مادی چیزوں کی لالچ کبھی نہیں رہی جس چیز کی لالچ مجھے ہے وہ شاید میرے مقدر میں ہی نہیں اس کے لہے جب مایوس ہی تھی تمہیں جس چیز کی لالچ ہے وہ تمہیں بہت جلد ملے گی انشاءاللہ تقدیر سے مایوس نہیں ہوا جاتا دیر سے صحیح تقدیر اپنے خزانے ظاہر ضرور کر دی ہے بس صبر کی ضرورت ہے حماد کی ممی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اسے امید کی روشنی دکھائی تھی ان کی بات سنکا دھیرے سے مذکرا دیا سب جا چکے تھے سوائے سبورہ بے کمت زیشان کے وہ دونوں اپنی جگہ پر بیٹھے شاید کسی الڈھن کر شکار تھے کیا بات ہے مام آپ کو کچھ بات کرنی تھی مجھ سے ان دونوں کو بکور دیکھتے ہوئے اس نے گفتگو کا آگاز کیا بات دراصل مجھے کرنی تھی زیشان کے چھچکتے انداز پر اس نے نا سمجھی سے اسے دیکھا خیر ہے کب سے تمہیں مجھ سے بات کرنی پڑ گئی تنزیہ انداز میں کہا زیشان کے چرمندہ لہجے پر یل کے ساتھ ہمارد نے بھی حیرانی سے اسے دیکھا جو عبیرہ کو روم میں چھوڑ کر واپس آ چکا تھا کس بات پر جو اس کا گلاس ہونٹوں سے لگا آئے اس نے بائیں عبروٹکا کا زیشان کو دیکھا میری ان تمام بتتمیزیوں پر جو میں نے تمہارے ساتھ کی کیا کوئی نیا مطالبہ کرنے کر آتا ہے یل کا لہجہ کروا ہوا نہیں وہ میں بس میں چاہتا ہوں کہ ہم فیملی بن کر رہے آپ سے زیشان نے گڑھ بڑھا کر تیزی سے کہا تو یل نے خاموش نظروں سے سبورہ بیکم کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی اس سے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ نئی تبدیلی کیسے بیٹا پلیز کافی دیسے سر جھکائے بیٹھی سبورہ بیکم نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھا تو کچھ سوچ کر از بات میں سرحلائن لگا تو پھر کتنے دنوں اس کے لئے معافی مانگی جا رہی ہے اس کا لہجہ سنجیدہ تھا زندہ کی بھر کے لئے میں واقعی میں بہت شرمندہ ہوں اس کے لہجے میں سچائی تھی یل اس کا پلٹ پر ششدر رہ گیا اسے یقین ہو رہا تھا کہ زیشان اسے اس طرح معافی بھی مانگ سکتا ہے تو کیا تم ہمیں معاف نہیں کرو گے بیٹا سبورہ بیکم کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا اس کے ہاتھ پکڑے اس کے سامنے گلگڑا رہی تھی خاموش نظروں سے اسے دیکھتے ہی یل کو اسے یوں گلگڑاتا دے کر تکلیف ہوئی اس لئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا میں نے کب کہا کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا جو اپنے بابا کی محبت کے صدقے میں نے سب کو معاف کیا میرا دل سب کے لئے صاف ہے ہمیشہ سے صاف تھا کوئی بغز کوئی غصہ کوئی نفرت نہیں تھی میرے دل میں بس ایک تڑپ تھی افسردگی تھی یاسیت تھی جو شاید آج ختم ہو گئی میں نے آپ سب کو معاف کر دیا مام عبیرہ بہت تھکی ہوئی تھی کمرے میں آ کر بستر پر لیٹتے ہی نین نے اس پر غلبہ پا لیا چینج کرنے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھا مجھے نہیں لگتا اتنے عرصے کے بعد ہمارے ملن کی رات تمہیں سونا چھئے تھا ہے نا بیوٹی اس کی سرائیدار گردن سے بال ہٹاتے ہوئے اس پر انگلیا فیری تو وہ لب دبا کر کسمسائی پھر سو گئی کم آن بیوٹی گیٹ اپ رہب دار آواز بولا پر ہوا کچھ نہیں نہ وہ اٹھی نہ ہی کسمسائی اس بار اٹھ جاؤ بیوٹی میرا سبر جواب دے رہا ہے کمر سے پکڑ کر اس کا رک اپنی طرح کیا پر وہ ٹس سی مس نہ ہوئی یل نے سہیرہ سے اس زدی لڑکی کو دیکھا بہت خوب مطلب تمہیں اب مجھے اپنے طریقے سے اٹھانا پڑے گا اس کی کمر پر گرفت سکت کرتے تھوڑا سہل آیا اور اس بار اسے غصہ ناک پر آبیٹھا جب اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا البتہ پلکوں کی لرزش لبوں کی کپ کپاہت مدھم سانسوں میں اشتیال آ گیا تھا ایسے تو ایسے صحیح ڈالیں شٹ اتار کر اس کے دلکش چہرے کو دیکھا اور جھک کر اسے اپنے بازوں بھلیا بیرہ نے لب بھیج کر آنکھیں میچ لی اسے ایسے ہی اٹھا کر آگے بڑھا اور تیز رفتہ سے چلتا واش روم کی طرح بڑھا ایک پاؤ سے وہ وار کیا ڈور کھلا بار ٹب کے قریب پہنچ کر اس کی میٹی آنکھوں کو دیکھنے لگا اور ابیرہ نہیں جانتی تھی وہ کیا کرنے والا ہے تب ہی سوتی بن گئی اٹھ رہی ہو آخر بار پوچھ رہا ہوں تھوڑا سا بازو کے زور پر اسے اوپر کیا اور آہستہ سے پچھا اگلے ہی لمحے خاموش فیضہ میں ابیرہ کے چیک گنجی اور تھا کے ساتھ ہی وہ بار ٹب میں گری یل وہ ہاتھ پاؤں مانتے چلائے پر وہ مسکراہت دبا کر دونوں ہاتھ جیب میں فسائیں آس پاس دیکھنے لگا جیسے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا پہلی بار دیکھ رہا ابیرہ کے چیک پر اس نے ذرا سی نظر ڈالی ایسے اڑاتے نہیں کیوں ہوش آ گیا میری سلپنگ بیٹی کو ان لبوں سے اور بھی زیادہ پیارا لگتا ہے شرارتی انداز میں کہتے مسکراہا تھا ابیرہ اپنی نین خراب ہو جانے اور گیلی ہونے پر تڑپ کر رہ گئی تھی اسے دھکا دیکھا ٹب سے باہر نکلی خمار زدہ نظروں سے اس کے توبہ شکن سرافے کو دیکھنے لگا کیا تم مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے اس کی بات پر ابیرہ نے چونکا اس کی طرف دیکھا جو ابرخ اس کی طرف کیے آنکھوں میں سوال لیے کھڑا تھا تم ہر حال میں میرے قابل ہو اس کی آواز میں نرمی تھی سا جھکائے ہونے کی باوجود بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے لیکن میں نے اتنا کچھ کیا پھر بھی اس کے آشن بلیو آنکھوں میں سوال تھا کہ یہ تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ تم میرے قابل ہو اور جسے خود کو اس کے سوال سے بچانا چاہتی تھی نہیں یہ میرے لے نا کافی ہے میں وجہ جانا چاہتا ہوں جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا ایک انجانی سی کشش نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کر لیا بینا سوچے سمجھے تم سے رشتہ بنایا لیکن تم نے وہ رشتہ دل سے قبول نہیں کیا تو کیا اب وہ رشتہ دل سے قبول کرنے کو تیار ہو اگر میں جواب نہ دو تو اسے تڑپانے لگی تھی پلیز آبی مجھے اور مت ترساؤ بہت طویل مسافت تیہ کر کے تمہیں پایا ہے اس نے تھنڈی آہا بھر کے کہا پہلے تم یہ بتاؤ مجھے آخر کیوں اتنا کچھ میرے لیے کیا کیوں یہ لمین کی جواب دو اس نے بیچائے نظروں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اس کا محسین تھا ہمدرد تھا محافظ تھا اس کی کرستار تھی کیونکہ تم وہ ہو جس کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھامیں اور نرمی سے اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا ہو گلا وہ بچپن جہاں میں خوش رہتا تھا اس کی گیلی آنکھوں پر اپنے انگوٹھے فیرتا اس کے آنسو جذب کرتا جذبہ سے لبریز انداز میں بولا تم وہ ہو جس کے ساتھ میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتا تھا اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب یہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہو گلا تم وہ ہو جسے میرے بابا نے میرے لے چنا تھا اس کی آواز دھیمی تھی عبیرہ یکٹوک اس کی خوبصورت نیلی شفاف آنکھوں میں دیکھ رہی تھی تم وہ ہو آبی جس سے مجھے ہمیشہ سے محبت تھی محبت ہے اور ہمیشہ محبت رہے گی آبی صرف یل کی ہے ایسا میرے ڈیٹ کہتے تھے اور آج میں کہتا ہوں آبی صرف یل آمین کی ہے جھکر اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنی محبت کی محر ثبت کی تو عبیرہ نے فرد جسپات سے آنکھی میچ لی اس کی ایک ایک لفظ اس سے محبت ٹپک رہی تھی اس کے سینے سے لگی وہ اپنے اندر کے سارے اندیشیں مٹا چکی تھی جل کے ہر ایک لفظ پر اسے یقین ہو گیا تھا اور وہ ہمیشہ سچ مولتا ہے اس بات کا تو اسے پکا یقین تھا آج یہ بات بھی اس کی دل میں بیٹھ گئی یہ صرف اس سے محبت کرتا ہے اس کی سماعتوں میں اپنی سرغوشی نمہ آواز سے رس کھول رہا تھا پہلے ہی تمہارے محبت میں پاگل ہوں اب کیا عشق میں گھائل کرنے کے رات ہے عبیرہ نے مسکرائے کہ اس کی جانی دیکھا پھر آسود کیسے واپس اس کے سینے پر سرکھ دیا اس کی گرفت تمہیں خود کو بہت محفوظ تصور کر رہی تھی آنے والی زندگی اقیناً ان کے لئے نئی خوشیاں لے کر آنے والی تھی چار تارے چاند ستارے ان دونوں کی نئی زندگی کے لئے دعا گو ہوتے بھرے آسمان پر ٹم ٹمہ رہے تھے یہاں ہماری پیاری سی نوول ختم ہوتی ہے نوول کیسے لگی ضرور بتائیے کا مجھے ایسے لگ رہا ہے رائٹر نے اس میں فردان اور نشا کے بارے میں لکھنا ہی بھول دیئے ہے کیونکہ ان کے پیچ پر یہ نوول کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ لوگ نوول آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے کا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑا ادھورا ادھورا فیل ہو رہا ہے ویسے تو دو کپلز کی نوول بہت اچھی گئی ہے بس ایک کپل کے بارے میں ہی ادھورا رہ گیا ہے میں نے چیک کی تھی لاسٹ اپیسوڈ آ گئی ہے تسیلیہ میں نے اپلوڈ کی یہ نیو نوول ہے اس کے لئے معذورت چاہتی اور نوول کیسی لگی ضرور بتائیے کا دعاوں میں یاد رکھے کا خدا حافظ مسریہ مال لے آپ کپسی لگی atal